برلین شہر سے آنے والے ایک جہاز جو نیورک کے کی ایف سی ہوای ڈے پر ہوتانے والا ہے اس کو دکھاتے ہیں جہاز میں پریشان دیکھتی بھی ایک کام کرنے والی لڑکی اپنے ساتھی کو حال میں بلاتی ہے اور جاتے میں وہ ایک فرنچ لڑکی ایما کو گانے بند کرنے کے لئے بول دیتی ہے اب اس کے بعد وہ ایک اور یاتری کے پاس جاتی ہے جس کا نام جان ہے وہ جان کو سیدھا بیٹھنے کو بولتی ہے کیونکہ جلد ہی پلین ہوای ڈے پر اترنے والا ہے اب اس کے بعد وہ ایک اور ساتھی کے پاس جاتی ہے جو کی بہت ہی گھبرائے ہوا ہے اس کو جہاز میں سمان رکھنے والی جگہ میں کسی کے ہونے کا محسوس ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس لئے گھبرائے ہوا ہے کیونکہ جہاز میں کسی بھی جانور کو نہیں چڑھائے گیا ہے اب محلہ کرمچاری کو کچھ نہیں سمجھ آتا اور وہ نیچے کا دروازہ کھول دیتی ہے شروع میں ان کو وہاں کچھ نہیں دکھا دیتا لیکن اچانک نیچے سے ایک پرانی آتا ہے اور ان پر حملہ کر دیتا ہے اب اگلے سین میں جہاز ہوای ڈے پر آ چکا ہے لیکن وہاں جہاز میں کسی کی بھی زندہ ہونے کے کوئی اثر نہیں دکھ رہے ہیں جہاز کے سب ہی دو سو دس لوگ بلکل شانت ہیں اور ساتھ ہی جہاز کے اندر سب ہی آنے جانے والے سنگلز کو بھی بند کر دیا گیا ہے یہ سب دیکھ کر ہوای ڈے کا پرمک بیشوپ سرکاری سنستھاؤں کو مدد کے لئے بلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ پلین میں کچھ بہت نہیں برا ہوا ہے اب دوسری طرف ہمیں مہماری اور خطوناک بیماری کو فینلے سے بچانے والا ایک پرمک آدمی کو دکھا جاتا ہے جس کا نام ایفرم ہے وہ اپنی پتنی کے ساتھ ایک میٹنگ میں ہے اب وہ دونوالا گھو چکے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس کے بچے کی ذمہ داری کون لے گا اس کے بارے میں میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ایفرم ہمیشہ اپنے کام کو پریوار سے پہلے رکھتا ہے ویسے تو ابھی ان کا بیٹا باری باری دونوں کے پاس رہتا ہے اور پھر ایفرم کی بی بی کیلی بتاتی ہے کہ وہ اور اس کا وائی فرینڈ میٹ اب ساتھ رہنے والے ہیں اور پھر کسی اجنبی کے سامنے بیٹھے ہوئے یہ بات سن کر ایفرم کو بہت برا لگتا ہے اب میٹنگ کا دوران ایفرم کا فون بار پر بستا رہتا ہے اور اسی وجہ سے میٹنگ کو روکنا پڑتا ہے جب وہ کال کو اٹھاتا ہے تو اس کو جہاز میں ہونے والے درگھٹا کے بار میں پتا لگتا ہے اب اس کے بعد وہ اپنے نیچے کام کرنے والی لڑکی نورا کو فون کرتا ہے اور جہاز سے جڑی سبھی جانکاریوں کو اکھٹا کرنے کے لئے بولتا ہے پھر جلدی ایفرم جی ایف کے ہوائی ڈے پہنچ جاتا ہے اور اپنے ساتھی نورا اور جم سے ملتا ہے اب راشت سرکشہ کو دھیان میں رکھنے والی سنستہ اس حادثے کو ایک آتنگوادی کا حملہ بتانے کو بولتی ہے لیکن ایفرم بتاتا ہے کہ یہ کسی خطرناک وائرس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ایفرم کی باتیں سننے کے بعد راشت سرکشہ کی سنستہ پیچھے ہڑ جاتی ہے اور خطرناک بیماریوں کا دھیان اور اس سے بچنے والی سنستہ سی ڈی سی کو اس حادثے کی جانچ کرنے کے لئے کہہ دیا جاتا ہے اب ہمیں ایک پرانے سمان کو خریدنے بیچنے والی ایک دکان دکھائی جاتی ہے وہاں دو چور آتے ہیں اور ایک گاڑی کو دکان کے بڑھے مالک کو بیچنا جاتے ہیں دکان کی مالک کا نام اسٹریکین ہے اور وہ نبے سال سے زیادہ عمر کا ہے جب اسٹریکین گاڑی کو دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی ایک چور اس کی دکان سے کچھ پینسے چورانے کی کوششی کرتا ہے لیکن اسٹریکین اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اس کے ہاتھ میں رکھے چاکو سے چور کو مار دینے کی دھمکی بھی دیتا ہے اب دوسرے چور کے پاس ایک بندک ہوتی ہے لیکن اسٹریکین اس کو ڈر آ کے اس سے بندک لے لیتا ہے اسٹریکین سے ڈر کے دونوں چور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اب کچھ دیر میں اسٹریکین کو جہاز کے ساتھ جو حادثہ ہوا تھا اس کے بارے میں پتہ لگ جاتا ہے اور وہ تب ہی نیچے جاتا ہے اور وہاں سے ایک تلوار نکالتا ہے اس کے بعد وہ ایک جار میں بند خراب دل نکالتا ہے اور اس سے باتیں کرنے لگتا ہے تب اسٹریکین بولتا ہے کہ دشمن واپس آ چکے ہیں اور وہ پہلے سے بھی ختمناک روپ میں واپس آ گیا ہے اس کے بعد وہ اپنے ایک انگلی کو تھوڑا سا کٹ کر کے اپنا خون دل میں رکھ دیتا ہے اور اب اچانک اس دل میں کچھ کیڑے جیسے چیزیں نکل کر خون کو پینے لگتی ہے دوسری طرف جب ایفرم اور نورا خود کو بچانے کے لئے جہاز میں جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ایفرم اس کی بیٹے کو رکھنے کے لئے جب میٹنگ ہوئی تھی اس کے بارے میں اس کو بتاتا ہے نورا ایفرم کے ساتھ تب سے ہے جب سے ایفرم اور کیلی الگ رہنے لگے ہیں صاف ہے کہ نورا اور ایفرم کی بیچ میں چکڑ تو چلی رہا ہے اور ایفرم نے کیلی کو اس بارے میں کبھی نہیں بتایا ہے اور اب آخر کار دونوں جہاز کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پر ان کو سب کچھ شانت دکھتا ہے سب ہی آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں شروع میں دیکھنے سے پتہ لگتا ہے کہ لوگوں کی موت بینہ کسی درد کے ہوئی ہے اور دیکھنے پر ان کو وہاں کافی سارے ایمونیا گیس کا پتہ لگتا ہے لیکن وہ سوچتے ہیں کہ گیس تو اتنی زیلی نہیں ہے جس سے لوگ مٹ جائیں اس کے بعد ایفرم ایفرم ایما کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے کہ اس کی موت تھنڈ میں جمعنے سے ہوئی ہے وہ دیکھتا ہے کہ ایما کے جیپ پیلی پڑ گئی ہے اور اس کے موہ سے خون نکل رہا ہے لیکن جیسے ہی نورا یو وی لائٹس کو چالو کرتی ہے اس کو جہاز میں ہر جگہ عجیب عجیب سے نشان دکھائی دینے لگتے ہیں اور پھر جیسے ہی وہ جہاز کے پیچھے والے حصے کی طرف جاتے ہیں تب ہی ایک مرے وی یاتری کا ہاتھ ہیلتا ہے لیکن ان کو اس بات کا پتہ نہیں چلتا اب ایفرم اور نورا دونوں پیچھے پہنچ گئے ہیں اور تب ہی سمان رکھنے والے جگہ کا دروازہ ان کو کھلاوا دکھائی دیتا ہے اور وہاں سارے جگہیں امونیا کے نشان پھیلے ہوئے ہیں جب ایفرم اس کی جانچ کر رہا ہوتا ہے تو نورا آگے جاتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ جہاز کو چلانے والے پائلٹ بھی مر گئے ہیں جب وہ ایک پائلٹ کی جانچ کر رہی ہوتی ہے تب ہی اچانک وہ جاگ جاتا ہے اور واپس اس میں جانا جاتی ہے اور پھر کچھ سمیں بعد یاتروں میں سے تین لوگ بولیور جان اور اینسل دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں اب یہ دیکھ کر ایفرم جلدی سے مدد کے لیے لوگوں کو بلاتا ہے اب دوسری طرف سٹون ہٹ انویسٹمنٹ نام کی کمپنی میں ایک عجیب سی آنکھو والا آدمی جس کا نام تھوماس ایک آخشت ہوتا ہے وہ کمپنی کے مالے سے ملنے جاتا ہے کمپنی کا مالک پیلمیر ہے اور وہ دنیا کے سب سے امیری لوگوں میں سے ایک ہے اور جب پیلمیر اپنے شریع کا علیہ الس کروارہ ہوتا ہے تو ایک آخش اس کو بتاتا ہے کہ جہاز سائی سلامت وہاں پہنچ گیا ہے اور جہاز کے حادثے میں چار لوگ بھی بچ گئے ہیں اب یہاں پتا چلتا ہے کہ ایک آخش اور پیلمیر کو جہاز سے جڑے حادثے کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو راج پتا تھا اب جیل کے حوائی ڈے پر بیماریوں کو روکنے والی سنستہ سی ڈی سی کا پرموک ایوٹ بیرنس وہاں آتا ہے وہ ایفرام کی فیصلے کا ساتھ دیتا ہے کہ حادثے میں بچے ہوئے لوگوں کو جتنے بھی ہیں سبی کو علاق رکھنا ہوگا اب اس کے کچھ سمی بعد نورا حادثے میں بچے ہوئے لوگوں میں سے جان سے بات کرنا کی کوشش کرتی ہے جان ایک بڑی وکیل ہے لیکن وہ نورا کے سوالوں کا ٹھیک سے جواب نہیں دیتی اس کے بعد ایفرام اور نورا جہاز کے پائلٹ سے بات کرتے ہیں پائلٹ کو جہاز کے ہوای ڈے پر اترنے کے بعد سے کچھ بھی یاد نہیں ہوتا ہے اور دوسری طرف حادثے میں بچے ہوئے لوگوں میں سے انسل کو عجیب سی آوازیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں اور بولی ویر ڈرکس خریدنے کی بات سوچ رہا ہے اب اس سب کے دوران جیم ایفرام کو بھلاتا ہے کیونکہ اس کو ایک نو فوٹ لمبا تابوت جیسا کچھ ملا ہے جو کی جہاز میں لائے سمان کے لسٹ میں نہیں لکھا ہے وہ اس تابوت کو نیچے لٹا دیتے ہیں اور جب وہ اس کو کھولتے ہیں تو ان میں اس کو مٹی بھر بھی ملتی ہے ایفرام کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا اس لیے وہ مٹی کی جانچ کرنے کے عادش دیتا ہے اب دکھا جاتا ہے کہ ہوای ڈے کا انچارج بیشاپ فون پر کسی برلین کے آدمی سے بات کرتے ہوئے اس پر غصہ کر رہا ہے وہ تابوت جیسی کسی چیز کو جہاز سے بھیجنے کے لئے غصہ کر رہا ہے اور اچانک اس کو کوئی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ اس کے پیچھے چلا جاتا ہے وہاں اس کو زمین پر خون دیکھتا ہے اور ساتھ ہی ایک چونگے کے نیچے کچھ ہلتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور جیسی وہ اس چونگے کے پاس جاتا ہے تب ہی اس میں سے ایک بڑا چیپ باہر آتا ہے اور اس کی موز سے اکٹوپس کے ٹینٹیکلز کی طرح کوئی چیز نکل کر بیشاپ کے شریعت سے پورا خون چوس لیتی ہے اور اس کو مار کر بھاگ آتا ہے یہاں دوسری طرح بھی ایک اکوہوشٹ ایک گس نام کے گنڈے سے ملتا ہے اور اس کو ہوای ایڈے میں رکھی تابوت والی وین کو اسٹون ہڈ کمپنی میں لے کر آنے کا کام دیتا ہے شروع میں گس اس کام کو کرنے سے منع کرتا ہے کیونکہ اس کو ایک کام بہت ہی خطرناک لگ رہا ہے لیکن جب اکوہوشٹ اس سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ گس کی ماں اور بھائی کو اس کے پاس لے آئے گا تو گس اس مشن کے لئے مان جاتا ہے اس کے بعد اکوہوشٹ گس کو تین باتیں بتاتا ہے پہلی یہ کہ گس کو اس وین کی کوئی جانچ نہیں کرنی ہے دوسری کی وہ کہیں بھی راستے میں نہیں رکھ سکتا اور آخر میں صبح ہوتے گس کو اکوہوشٹ کی بتائی جگہ پر پہنچنا ہوگا ساتھ ہی اکوہوشٹ گس کو ایک کار دیتا ہے جس کی مدد سے وہ کسی کے بینا روکے سیدھے ہوای ڈے میں جا سکتا ہے اب اس کے دوران اس ٹریکین ہوای ڈے میں پہنچ جاتا ہے جہاں جہاز میں مرے ہوئے لوگوں کے پریوار غصے میں بیروت کر رہے ہوتے ہیں ویسے تو اس ٹریکین کو سیکیورٹی کارڈ روک لیتے ہیں لیکن وہ ہارٹ ٹیک کا بھانہ بنا کر ہوای جہاز میں ہوئے حادثے کے بارے میں باتیں نکلوا لیتا ہے دلاتا ہے کہ کسی نئے وائرس کے خطرے کی وجہ سے جو لوگ مرے ہیں ان کے پریوار والوں کو ان کی لاشیں نہیں دی جا سکتی اب یہ سنکر سبھی لوگ غصہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایفرام سبھی کو بشواس دلاتا ہے کہ 48 گھنٹوں سے پہلے وہ کچھ نہ کچھ ضرور پتہ لگائیں گے اگلے سینے میں لاشوں کی جانچ کرنے والا ایک آدمی ایفرام اور نورا کو ویڈیو کال کرتا ہے اور دکھاتا ہے کہ سبھی لاشوں پر نہ دکھنے والا کٹنے کا نشان ہے اس کے ساتھ ہی ان سبھی لاشوں کے شریر میں کچھ ایسا بدلہ آیا ہے جس کی وجہ سے لاشیں ٹھیک سے سڑ بھی نہیں پا رہی ہیں سبھی لاشوں کے شریر میں خون کی جگہ کچھ سفید رنگ کی چیز ہے اور کچھ سمیں بعد جب ایفرام اور نورا جہاز کے جانچ کے لئے جارے ہوتے ہیں تب ہی وہاں سٹیکن آ جاتا ہے وہ ایفرام سے سبھی لاشوں کا سر الگ کر کے ان لاشوں اور تابوت کو جلانے کے لئے بولتا ہے لیکن جم اور ایفرام سمجھ جاتے ہیں کہ سٹیکن ایک پاگل بھوڑا ہے اس کی بات کون سنے گا ان کو سٹیکن کے پاس ایک تلوار ملتی ہے اور اسی لئے وہ پولیس کے حوالے سکوپ کر دیتے ہیں اب اسی رات لاشوں کو جانچ کرنے والا وہی آدمی ایک لاش کی یووی لائٹس میں جانچ کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس لاش کے شریر میں کیڑوں جیسا کچھ نشان بنایا ہے دوسری طرف نورا اور ایفرام جہاز کی جانچ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو وہاں پر ایک کیڑا ملتا ہے جو کی ان کے شریر کے پاس جانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو کوئی معمولی کیڑا مان کر ایک بوتل میں بند کر دیتے ہیں لیکن تب ہی نورا کو پاس میں پڑی مٹی اور بہت سارے کیڑے ملتے ہیں پھر جلدی وہ اس تابوت کو دیکھنے جاتے ہیں لیکن وہ تابوت اب تک وہاں سے گائب ہو چکا ہے وہ تابوت کا پتہ لگانے کے لئے تابوت کو پل بھر میں اپنے ساتھ میں جاتے ہوئے دکھائی دیتی ہے وہ دھیان دیتا ہے کہ یہ سب صرف سات منٹ پہلے ہی ہوا ہے اس لئے ایفرام جم کو کال کر کے ہوای اڈے میں آنے والی سبھی گارڈیوں کی جانچ کرنے کا آرڈر دیتا ہے اب کچھ ہی دیر میں گس اپنی نکلی پہچان کے ساتھ وین کو لے کے پہنچ جاتا ہے لیکن وہاں سے نکلنے کے کچھ دیر بعد پولیس اس کو روک لیتی ہے اور وینچ کی جانچ کروانے کا بولتی ہے جب وہ پکڑے جانا مالا ہوتا ہے تب ہی وہاں جم آ جاتا ہے اور گس ایک ہوسٹ کے دیئے کارڈ کو جم کو دکھاتا ہے اور پھر جم گس کو وہاں سے جانے دیتا ہے یہاں میں بتا لگتا ہے کہ جم بھی ایک ہوسٹ اور پیلمیر کے لئے کام کرتا ہوگا پھر کچھ سمی بعد لاش کی جانچ کرنے والا آدمی ایک شریر سے دل نکالتا ہے لیکن اچانکہ وہ دل دھڑکنے لگتا ہے اور اس کی اندر سے کیڑے نکلنے لگتے ہیں ایک کیڑا اس آدمی کے ہاتھ میں گس جاتا ہے لیکن کسی طرح سے وہ آدمی اس کیڑے کو بہار نکال دیتا ہے اور تب ہی سبھی لاشیں اپنے بیٹ سے کھڑی اڑتی ہیں اور اس آدمی پر بلکل خطرناک حملہ کر دیتی ہیں دوسری طرح بیچارے سٹریکن کو جیل میں بند کر دیا ہوتا ہے اور اس کو پورے ایک دو دن جیل میں رہنے ہی پڑے گا کیونکہ چھٹے کی وجہ سے کوئی جج اس کو بیل بھی نہیں دے سکتا اسٹریکن کے ساتھ بیٹھا ہوا ایک آدمی اسٹریکن کے ہاتھ پر بنے ایک ٹیٹو کو دیکھتا ہے جس میں 8230385 لکھا ہوا ہے اب یہاں ایک اہاست پیلمر کے پاس جاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ سب پلان کے حساب سے صحیح چل رہا ہے ساتھ ہی بتاتا ہے کہ اسٹریکن ابھی بھی ان کے بیچے پڑا ہوا ہے یہاں سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کی اسٹریکن پیلمر اور ایک آہست کے بیچ میں کوئی کہانی ضرور ہے جو بہت ہی پرانے سمیں سے جل رہی ہے وہاں سے جانے سے پہلے ایک آہست پیلمر کو وشواس دلاتا ہے کہ وہ سب کچھ اچھی سے کر دے گا اور سب ہی چیزوں کو اچھا سدھیان رکھے گا پھر اگلی صبح سورج کی پہلی کرن آنے سے پہلے گستابوت اور وین کو لے کر ایک پل کو پار کرتا ہے ایک اور سین میں دکھاتے ہیں کہ ایما کا پاپا دکھ سے بھراوہ گھر پہنچتا ہے لیکن اپنی بیٹی ایما کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر بڑا یہ حران ہو جاتا ہے ایما بہت ہی بیمار دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ اس کو بہت تھنڈ لگ رہی ہے ایما کا پاپا اس کو گلے لگا لیتا ہے اور بہت ہی خوش ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی واپس آ گئی ہے لیکن وہ ایما کی بوری حالت پر دھیان نہیں دیتا اب گس وین کو لے کر ایک پارکنگ کرنے کی جگہ پر پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر جب اس کو ایک ہوسٹ نہیں ملتا تو اس کا من اس وین میں رکھی تابوت کو دیکھنے کا کرتا ہے اور جیسے ہی وہ تابوت کے پاس جاتا ہے تابوت میں سے آوازیں آنے لگتی ہے اور وہ ہلنے لگتا ہے اب ایسا دیکھ کر گس وہاں سے تیجی سے بھاگتا ہے اب جی ایف کے ہوایڈے پر افریم جیم اور نورا کو بیشوپ کی لاش ملتی ہے اور ان کو وہاں بھی ایمونیا اور سفید رنگ کا عجیب سا کچھ دیکھتا ہے اب اس سب کے دوران حادثے میں بچے بھی چاروں لوگ اکیلے نہیں رہنا چاہتے اور وہ واپس اپنے پریواروں کے پاس جانا چاہتے ہیں افریم ان کو سمجھاتا ہے کہ وہ چاروں ابھی بھی خطرے میں ہیں لیکن وہ چاروں اس کی بات سمجھے نہیں پاتے اب افریم کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوتا اور وہ پولیس کو بلاتا ہے اب یہ دیکھ کر جان بڑے غصہ ہو جاتی ہے اور افریم سے بڑے لوگوں کو کال کرتی ہے پھر کچھ ہی سمجھے میں افریم کو سی ڈی سی کے سیکریٹری کا فون آتا ہے اور وہ چاروں لوگوں کو وہاں سے جانے کے لئے بول دیتی ہے افریم کے ساتھ اور بھی برا ہوتا ہے جب اس کا باس اس کو کام سے نکال دیتا ہے اب اسٹونٹ کمپنی میں پالمر اور اکہوسٹ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ سی ڈی سی کمپنی ان کے پلان کے بیچ میں رکاورٹ بن رہی ہے اور پھر پتا لگتا ہے کہ پالمر نے ہی اپنی پہچان کا پریوک کر کے جان اور بچے میں لوگوں کو باہر نکلوایا ہے دوسری طرح بھی اکہوسٹ جیل میں بند اسٹریکن کو کال کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کا مالک اسٹریکن کو دیکھ پا رہا ہے اور تب ہی بتا لگتا ہے کہ پرانے سوے میں اکہوسٹ لوگوں کو پکڑ کے رکھنے والے ایک کیمپ میں جنرل ہوا کرتا تھا جہاں اسٹریکن کو بھی پکڑ کے رکھا گیا تھا اور وہاں سے جانے سے پہلے اکہوسٹ اسٹریکن کی پتنے کی موت کے بارے میں اس کو یاد دلاتا ہے اب نورا ریفرم جہاز کے پائرٹ ریڈ فرن سے ایک بار ملتے ہیں اور اسے سوال پوچھتے ہیں اور ریڈ فرن بتاتا ہے کہ تابوت کو جہاز کے سرکار کے آدموں نے ہی چڑھایا تھا اور یہ سن کر ریفرم بڑا ہران ہو جاتا ہے اور پھر کسی طرح سے ریڈ فرن ہسپیٹل میں جانے کے لیے مان لیتا ہے اب دوسری طرح جان اور بولیور رات کو ساتھ میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور تبھی اچانک ان کو عجیب آوازیں سنائے دینے لگتی ہے جان کی اونٹ سے خون نکل کر شاپ میں گر جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ جلدی سے باہر چلے جاتی ہے دوسری طرح پیلمر کو بتا جاتا ہے کہ پیلمر کو لیور دینے کے لیے ایک انسان مل گیا ہے پیلمر کو لگتا ہے کہ اس کو اب اس کی ضرورت نہیں پڑنے والی لیکن پھر بھی وہ اس لیور والے پران کے لیے مان جاتا ہے اب اسی دن ایفرم اپنی پتنی کیلی کے گھڑ جاتا ہے اور کیلی بتاتی ہے کہ وہ ایفرم کو جہاز والے کیس پر کام کرتا دیکھ کر بہت ہی خوش ہے ایفرم کو اپنا بیٹا پیچھے میٹ کے ساتھ ملتا ہے جہاں انہوں نے ایفرم کے کام کرنے والی جگہ کو بلکل کھینلے کی جگہ بنا رکھا ہے اب حیرانے کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ میٹ سے غصہ ہونے کی جگہ ایفرم میٹ سے ہاتھ مناتا ہے اور اس کے پریوار کو سوکشز رکھنے کے لیے بولتا ہے ایفرم اپنے بیٹے زیک سے بات کرتا ہے اور اس کو میٹنگ کے دوران سچ بولنے کے لیے بولتا ہے تاں کی وہ اور کیلی مل کر زیک کے ذمہ داری اٹھا سکیں اب اگلے سین میں بولیور تین لڑکیوں کے ساتھ بیٹ پر ہے ایک لڑکی جب بولیور کے بالوں میں ہاتھ فیڑتی ہے تو اس کے بہت سارے بال گرنے لگ جاتے ہیں اس کے بعد بولیور ایک لڑکی کی گردن کو دیکھتے دیکھتے اس کو کاٹ لیتا ہے جس سے لڑکی کی گردن سے خون نکلنے لگتا ہے اور جب لڑکی گھبرا کے چلانے لگتی ہے تب بولیور سبی کو باہر بیز دیتا ہے لیکن وہ خود فرش پر پڑے خون کو چاٹنے لگتا ہے اب ہسپٹل میں دکھاتے ہیں تو ایفرم اور نورا پائلٹ کے یو بی لیٹ سے جانچ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو اس کی چمڑی کے نیچے کیڑے رینگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اسی وقت ایما کے پاپ ایفرم کو فون کر کے شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ اس کو رکھتا ہے کہ ایفرم نے ایما کو گھر واپس بھیج دیا ہے اور اس کے بعد وہ جلدی سے فون کار دیتا ہے اب اس بات سے ایفرم اور نورا گھبرا جاتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے کوئی مراوہ انسان واپس زندہ ہو سکتا ہے اس لئے وہ سچائے کا پتہ لگانے کے لئے جلدی سے مردہ کر چلے جاتے ہیں اور دوسری طرح پیلمر کے لئے کام کرنے والا آدمی پیلمر کو لے کر وہاں پہنچتا ہے جہاں گس نے تابوت والی وین کو کھڑا کیا ہوا ہے اور پھر جیسے ہی پیلمر تابوت کو کھوننے والا ہوتا ہے وہاں ایک ہوسٹ بھی پہنچ جاتا ہے اور تب ہی وہاں ان کا مالک آ جاتا ہے اور پہلی بار پیلمر کو اپنا چہرہ دکھاتا ہے پیلمر بلکل ہی ڈڑ جاتا ہے لیکن وہ خوش بھی دکھائی دی رہا ہوتا ہے اب تک ایفرم اور نورا مردہگر پہنچ گیا ہوتے ہیں اور وہاں آتے ایک کورسی کو عجیب طرح کے سے گھراوا دیکھتے ہیں پورے مردہگر میں توڑ فوڑو رکھی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ پوری جگہ سنسان پڑی ہے وہاں لائٹس کام نہیں کر رہی ہوتی ہیں اور جب یہ ٹوڑ سے دیکھتے ہیں تو انہیں وہاں کوئی بھی لاش نہیں دکھائی دیتی اب ایماں کے گھر میں ایماں اندھیرے میں ایک تھنڈے پانی کے ٹب میں بیٹھی ہوئی ہے اس کی پاپا کا دھیان ایماں کے جھڑتے پہ بالو پر جاتا ہے اور پھر جیسی وہ دوبارہ ایماں کے پاس جاتا ہے ایماں کے موزے آکٹوپس کے ہاتھ جیسا کچھ نکل کر اس کی پاپا کی گلے میں گھس کر اس کو جان سے مار ڈالتا ہے اب اگلے سین میں ایک بینا ناک والا جیب سا جیب گانے سن رہا ہوتا ہے اور وہ کچھ دین میں ایک نکلی ربر کی ناک اور گردن پر نکلی چمڑی لگا لیتا ہے تاکہ وہ اپنی اصلیت کو چھپا سکے اور اس کے بعد وہ بہت سارا میک اپ نکلی بال نکلی دانت سب کچھ لگاتا ہے اور دکھا جاتا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں خود ایکوہوسٹ ہی ہے دوسری طرح ایفریم کا ساتھ ہی جیم خود سے سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس نے ہوائی ڈے پر دوین کو جانے کیوں دیا ہوگا اس نے یہ کر کے بہت بڑی غلطی کر دی پھر وہ کسی کو کال کرتا ہے اور پھر اس سے بحث کرنے لگتا ہے اور پھر ایک سین دکھا جاتا ہے جس میں دکھاتے ہیں کہ اس دو پہر کو وہ پیلمٹ سے ملنے جاتا ہے لیکن اس کو وہاں ایکوہوسٹ ملتا ہے اور وہاں پر جیم تابوت کے بارے میں پولیس کو بتانے کی دھمکی دیتا ہے لیکن ایکوہوسٹ جیم کو کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے تمہاری پتنے کو کینسر ہے اور میں اس کی دوائی تم کو دلا سکتا ہوں اور میں اس کا وعدہ کرتا ہوں اور ساتھ ہی پینسو کا بھرا بیک بھی تم کو دیتا ہوں اب اس بات کو سن کر جیم پولیس کو کچھ نہیں بتانے کا طے کر لیتا ہے دوسری طرف جہاز کے حادث میں بچے انسل کی بھی حالت بہت خراب ہو رہی ہوتی ہے اس کی آنکھیں لال خون سے بھری بھی لال لگ رہی ہیں اور اس کے دانت نکلے ہو گئے ہیں ساتھ ہی اس کو ہر سمیں تیز آوازیں سنائی دے رہی ہیں اور جب وہ اپنے آپ کو سمان نہیں پاتا وہ فریج میں سے کچھے ماس کے ساتھ ایک بھراوہ خون کا ڈبا نکالتا ہے اور جب وہ خون پی رہا ہوتا ہے تب ہی اس کی پتن اس کو دیکھ رہتی ہے اور یہ دیکھ کر تو اس کی حالت خراب اب دوسری طرف آخر کار اس ٹریکین کو جیل سے چھوڑ دیا جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ نورا اس کا بہار انتظار کر رہی ہے وہ نورا کو جل سے جل سبی لاشوں کو ڈھونڈ کر ان کو جلانے کے لئے بولتا ہے لیکن نورا ایسے کرنے سے بڑی ہچک جاتی ہے اب کوٹ میں ایفرم اور کیلی ان کے بیٹے کو کون رکھے گا اس بات کے لئے میٹنگ کرنے آئے ہوئے ہیں اور جج کے پوچھنے پر ان کا بیٹا زیک بولتا ہے کہ اس کے پاپا ایفرم کو بہت ضروری کام ہوتے ہیں اس لئے زیک سے ملنے اس کے پاپا دو تین باری مہنے میں آ سکتے ہیں اور اس وجہ سے کیلی کو اس کے بیٹے زیک کو رکھنے کی ذمہ داری مل جاتی ہے اب بعد میں ایفرم کیلی پر غصہ کرتا ہے کہ کیلی کی وجہ سے زیک اس سے دور ہو گیا ہے اس کے بعد ہمیں کیڑوں کی آبادی کو سمالنے والا ایک ماہر انسان دکھا جاتا ہے جس کا نام ویزلی ہے وہ ایک گھر میں چوہوں کو نکالے کے جاتا ہے پر اس کا دھیان چوہوں کی بہت بڑے جھنڈ پر جاتا ہے جو کہ شہر کی گٹر سے ہوتے ہوئے ندی میں جارے ہوتے ہیں اب اس ٹیکن کی دکان پر ایک ہے کر جہاز میں آئے لوگوں کے نام اور جانکارے کی لسٹ لے کر آتی ہے لسٹ میں سب سے پہلا نام میمہ کا ہے اور اسی لئے وہ سب ہی مرے ہوئے لوگوں کی لاشے ختم کرنے کے لئے مشن پر نکل جاتا ہے ابھی سب کے دوران بولور کا شریر میں جلدی بدلہ آنے لگتے ہیں اور اس کے سب ہی بال جھڑ رہے ہیں اس کا چہرہ دھبے دار اور سریٹی رنگ کا ہو گیا ہے اور ساتھ ہی اس کے گپتانگ بھی گائب ہو گیا ہے اب ہاؤسپٹل میں جیم ایفرم اور نوروں کا پتہ لگتا ہے کہ پائلٹ گائب ہو گیا ہے اور سب ہی الگ ہو کر پائلٹ کو ہاؤسپٹل میں ڈھونڈنے لگتے ہیں پھر جلدی جیم کو پائلٹ مل جاتا ہے جو کہ خون سے بھاری بھی تھیلی کو چوس رہا ہوتا ہے اور پھر جیسے ہی پائلٹ جیم کے اوپر اپنی جیپ کے ساتھ حملہ کرنے والا ہوتا ہے تب ہی وہاں نورا آ جاتی ہے اور اس لئے پائلٹ نورا پر حملہ کرنے والا ہوتا ہے تب ہی ایفرم وہاں آ کر پائلٹ کے سر پر حملہ کر دیتا ہے ویسے تو پائلٹ کا سر پوری طرح سے دباہ ہو گیا ہے لیکن چھوٹے چھوٹے کیڑے اس کے شریعت سے بہار آنے لگتے ہیں پھر نورا کو اس ٹیکن کی بات یاد آتی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ لاشوں کو جلانا ہی پڑے گا اور وہ اس بارے میں ایفرم کو بتاتی ہے لیکن ایفرم کہتا ہے کہ میں پہلے اس لاش کی جانچ کرنا چاہتا ہوں اب دوسری طرف اینسل کی پتنی اس کی بچوں کو اپنی بہن کے گھر لے کے جاتی ہے اور اینسل کو وہاں اکیلے ان کے کتے کے ساتھ چھوڑ دیا جاتا ہے پھر جب وہ گھر پہنچتی ہے تو اس کا کتہ مراوا ملتا ہے پھر آرام آرام سے وہ گھر کے باہر بنے ایک کمرے میں جاتی ہے جس میں سے بہت ہی گندی میک آ رہی ہوتی ہے اس کو اینسل پڑچائے میں چھپاوا دیکھتا ہے لیکن اچھانا کو بہار نکل کر اپنی پتنی پر ہی حملہ کرنے لگتا ہے اس کے پورے شریر پر خون لگاوا ہے اور اس نے خود کو ایک چین سے باندھا ہوا ہے تاکہ وہ اپنی پتنی پر حملہ نہ کر سکے اینسل کے دماغ میں آتی بھی آوازیں اس کو لگاتار خون پینے کو بول رہی ہوتی ہے اس لئے وہ اپنی پتنی پر غراتا رہتا ہے اب دوسری طرح پیلمر اور ایک ہوسٹ ایک ہیکر سے ملتے ہیں اور پینسوں کے بدلے میں انٹینیٹ کو جام کرنے کے لئے بول دیتے ہیں ہسپیٹل میں نورا ریفرام پائلٹ کی لاش کی جانت کرنے ہوتے ہیں اور جم اس سب کی ویڈیو کو بنا رہا ہوتا ہے جب وہ پائلٹ کے شریر کو کارتے ہیں تو اس کا شریر اندر سے انسانوں سے بلکل الگ ہوتا ہے اور اس کے اندر تو چھے فٹ کی ایک عجیب سی جی بھی ہوتی ہے اس کی لاش میں سے اس کے گپ تانگ بھی گائب ہو گئے ہیں اور اس کو جہاز میں جو ایمونیا کی گند آئی تھی وہ یہاں بھی آ رہی ہوتی ہے اب جم کو بہت ہی برا لگتا ہے اور وہ ان کو بتا دیتا ہے کہ اپنی پتنی کے علاج کے لئے ہی اس نے ہی تابوت کو ہوای ڈیسر نکلنے میں مدد کی تھی اور پھر غصے میں ایفرام جم کے موپر مکہ مارتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اب نراش ہوئی نورا بھی جلدی وہاں سے ویڈیو کے ساتھ چلی جاتی ہے اب دکھا جاتا ہے کہ انسل کی پتنی اپنے مرے وے کتے کو زمین میں دبا دیتی ہے اور ساتھ ہی اس کے ایک کھڑوس پڑوسی کو انسل کے پاس بھیج دیتی ہے تانکہ انسل اس کو کھا کر زندہ رہ سکے دوسری طرف گس اور اس کا ایک دوست فلیکس ایک مرسریز گاڑی چلا لیتے ہیں اور اس کو لے کر وہ ایلینسو نام کی کامنی کے پاس جاتے ہیں جو کہ غیر کانونی طریقے سے گاڑیا میزتا ہے فلیکس نے سنا ہوا ہے کہ ایلینسو گاڑی کے لیے ہزار ڈالرز دیتا ہے لیکن وہ ان کو صرف آٹھ سو ڈالرز دے دیتا ہے اب سٹون ہٹ کمپنی میں پیلمر بیہوش ہو جاتا ہے اور جب وہ جاگتا ہے تو ڈاکٹر اس کو بتاتے ہیں کہ ان کے پاس پیلمر کو دینے کے لیے ایک نیا جگر ہے اب اس کے بعد نون اور ایفرام ایما کے گھر جاتے ہیں اور ان کو ایما گھر کے نیچے والے حصے میں ملتی ہے ان کو دیکھتے ہیں ایما اپنی لمبی جیپ سے دونوں پر حملہ کر دیتی ہے اور جب دونوں ایما کے حملے سے بچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تب ہی کہیں سے سٹریکن آ جاتا ہے اور اپنی چاندی کی تلوار سے ایما کے سر کو کاٹ کر الگ کر دیتا ہے اس کے دوران نون اور ایفرام کے پیچھے سے ایما کے پاپا آتے ہیں جو کی اب تک پوری طرح سے ویمپائر میں بدل چکے ہیں اور یہ دیکھ کر سٹریکن اس کا سر بھی دھر سے الگ کر دیتا ہے اور پھر سٹریکن نون اور ایفرام کو بولتا ہے کہ لاشوں سے جو بھی کیڑے نکل رہے ہیں ان کو دور کرو اور خود اپنی آنکھوں کے سامنے یہ بات ہوتا ہوا دیکھ کر ایفرام مان جاتا ہے کہ یہ پکا ایک وائرس کی طرح ہے جو ہر کسی کے پاس پھیل رہا ہے لیکن نورا بولتی ہے کہ سبھی سنکرمیت لوگوں کو مارنے کے جگہ انہیں کوئی اور طریقہ ڈھوڑنا چاہیے اور ایسے بولتے ہی وہاں سے چل جاتی ہے اب اگلی سمہ اما کے گھر پر سٹریکن بتاتا ہے کہ کوئی ماسٹر نام کا پورا جیو ہے جو لوگوں کا خون پیتا ہے اور ایسا کر کے وہ ان لوگوں کو اپنے جیسے ہی بنا لیتا ہے تب سٹریکن بتاتا ہے کہ ماسٹر ایک ویمپائر ہے اور اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے ماسٹر نے جہاز میں سے چار لوگوں کو اس طرح زندہ کیا تاکہ سبی لوگ صرف ان بچے پر چار لوگوں پر دھیان دے اور مرے پر لوگوں پر کوئی بھی دھیان نہ دے اور ساتھ ہی چار لوگوں کے بچ جانے کے ساتھ وہ اپنے پریوار والوں کو بھی اپنے جیسے ویمپائر بنا لیں گے دوستوں جیسا کہ ہمیں پتا چل گیا ہے کہ یہ سریز بھی ویمپائر کے بارے میں ہیں ابھی تک ہم نے ویمپائر کی بہت موویز دیکھی ہیں دوستوں آپ لوگوں کی فیبریٹ ویمپائر والی مووی کونسی ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اب ہمیں پرانے سمیں میں لے جا جاتا ہے ابھی انیس سو چوالیس چل رہا ہے اس ٹریکین اس کی دادی اور اس کے بھائی کو ایک ٹرین سے بندھی بنا کے کہیں لے جا جا رہا ہوتا ہے اور پھر راستے میں اس کی دادی اس ٹریکین کو اس کی بتائی گئی کہانے کے بارے میں یاد دلاتی ہے جس میں بری شکتیوں والے لوگ ہوا کرتے تھے دادی کو لگتا ہے کہ وہ جلدی کسی بری شکتی والے سے ملنے والے ہیں اب بعد میں ٹرین ایک جگہ روک جاتی ہے اور اس جگہ کو ایک ہوسٹ لا رہا ہوتا ہے پھر جلدی اس ٹریکین اور اس کا بھائی وہاں لکڑی سے چیزیں بنانے کا کام شروع کر دیتے ہیں اب واپس پرزینٹ میں دکھاتے ہیں جان صبح جاگتی ہے لیکن وہ بہت بیمار محسوس کر رہی ہوتی ہے اور جب اس کے بچے اس کے ناشتہ لے کر آتے ہیں تو وہ اس کے گرے لگ جاتے ہیں اور تب ہی جان اپنی بیٹے کی گردن کو وہ کافی دیڑ تک گھورتی لیتی ہے اور اس کا من بھی کرتا ہے کہ کاش میں اس کا خون چوس لوں اب بچوں کو دھیان رکھنے والی عورت کو یہ بڑا ہی عجیب لگتا ہے اس لئے جلدی سے وہ بچوں کو بھال لے کے جاتی ہے یہاں اس ٹریکین ایفرم کو بتاتا ہے کہ وہ جہاز کے سبی کے سبی لوگوں کو مارنے والا ہے کیونکہ ابھی تک سبی ویمپائرز میں بدل چکے ہوں گے اور اب دونوں مل کر اینسل کے گھڑ جاتے ہیں اس ٹریکین ایفرم کو چاندی کی کیلئے فنکنے والی بندوق دیتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ چاندی کی چیز ویمپائر کو کمزور کرتی ہے اور جیسے وہ جیب کمزور ہوں گے اس ٹریکین ان کے پاس جا کر ان کو آسانی سے مار پائے گا اس ٹریکین بتاتا ہے کہ ویمپائر بدل جانے والے لوگ واپس اپنے پریوار کے لوگ پر پاس جاتے ہیں اور ان کو بھی اپنے جیسا بنانا چاہتے ہیں اب واپس ہمیں دوبارہ پرانے سمجھ میں لے جا جاتا ہے اب ماسٹر لوگوں کو پکڑی بھی جگہ پر آتا ہے اور سوئے وے قیدیوں پر حملہ کر کے ان کا خون پیتا ہے جب اس ٹریکین یہ دیکھتا ہے تو وہ بہت زیادہ ڈڑ جاتا ہے پھر وہ اپنے بھائی کو بتاتا ہے کہ اس نے اس کی دادی کی بتائی کہانے والے ویمپائر کو دیکھا ہے اور اس کو مارنے کے لئے وہ چاندی کی کوئی چیز چاہتا ہے اب واپس ورطمان میں دکھاتے ہیں جس میں نورا کو ایک کال آتا ہے جس میں اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس کی ماں دوبارہ بوڑے لوگوں کی رہنے کی جگہ سے بھاگ گئی تھی لیکن اب وہ مل گئی ہے اور پھر اس جگہ کی مینجر نورا کو بتاتی ہے کہ اگر اس کی ماں دوبارہ ادھر ادھر چلی گئی تو اس کے بعد نورا کی ماں کا کوئی خیال نہیں رکھے گا اب اس سب کے دوران اسٹریکین اور ایفرم انسل کے گھر پہنچ جاتے ہیں جہاں انسل کی پتنی نے خودخوشی کر لی ہے اور اسٹریکین ایک چاندی کا شیصہ اس کے پاس لے کے جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اگر انسل کی پتنی بھی ویمپائر بننے والی ہے تو وہ شیصہ ہلنے لگے گا لیکن شیصہ نہیں ہلتا اور تب ہی انسل کی پتنی این میری نے کچھ لکھا ہوتا ہے جس میں اس نے بتایا کہ اس کے بچے کہاں ہیں اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ وہ اس دنیا کا اپنے پتی انسل کی بنا سامنا نہیں کر سکتی ہے اس کے بعد دونوں گھر کی پیچھے بنے کمرے میں جاتے ہیں اور وہاں ایفرام اینسل کو چاندی کی کیل مارتا ہے اور پھر اسٹریکین اس کا گلہ کار دیتا ہے اسٹریکین اس پڑوسی کو بھی مار دیتا ہے جو کی جلد ہی ویمپائر میں بدلنے والا ہوتا ہے پھر دونوں اس کمرے کو جلا کر باقی بچے بھی ویمپائرز کو مارنے کے لئے مشن پر چلے جاتے ہیں اب اس سب کے دوران ایفرام نورا کے لئے ایک میسیج چھوڑتا ہے جس میں وہ ساری جگہ کو بند کر کے سب ہی لوگوں کو ایک دوسرے سلک رہنے کی بات کرتا ہے اب اسٹون ہٹ کمپنی میں پیلمر کو نئی کنڈی مل چکی ہے اور وہ پہلے سے بہتر محسوس کر رہا ہوتا ہے حالانکہ ڈاکٹرٹ اس کو سمجھاتے ہیں کہ پہلے ہی بہت ساری سرجریز ہونے کے بعد اب وہ اگلا کوئی بڑا آپریشن نہیں سنبھال پائے گا اور اس کا زندہ رہنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا اگر وہ آپریشن کرے گا تو اب جان کے گھر پر بچوں کا دھیان رکھنے والی عورت جان کو ڈاکٹر کے پاس جانے کو بولتی ہے لیکن جان منا کر دیتی ہے اور پھر بچوں کا دھیان رکھنے والی عورت کا دھیان جان کی بڑھتی بھی پلکوں پر جاتا ہے یہ دیکھ کر وہ جلدی سے اپنے کپڑے پیک کر کے بچوں کو اپنے گھر لے کے جاتی ہے اب یہاں دوسری طرف دکھاتے ہیں تو ویزلی بڑا یہ حران ہے کہ شہر کے اتنے سارے چوہے ندی میں کیوں جا رہے ہیں اس کا پتہ لگانے کے لئے وہ شہر کے نیچے بنی سرنگ میں گھوش جاتا ہے اور جب وہ سرنگ میں اندر جاتا ہے تو اس کو سبھی جگہیں ایمونیا کے ڈبے دکھائی دیتے ہیں اور کچھ دیر میں اس کے پاس سے کوئی بڑی چیز بھی گزرتی ہے تب ہی اچانک بہت سارے ویمپائرز اندھیلے سے نکل کر اس کا پیچھا کرنے لگتے ہیں اور ڈرہ ویزلی جلدی سے بھاگ کر سرنگ سے وہاں نکل جاتا ہے اور سرنگ کا دروازہ کھلا چھوڑ دیتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ویمپائرز سورج کی روشنی میں جلنے لگتے ہیں اب نورا اپنی ماں سے ملنے جاتی ہے اور جب وہ نورا کی ماں کی کمرے میں جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو چلاتے ہوئے لوگ دکھائی دیتے ہیں اور اچانک نورا کو ایک ویمپائرز دکھائی دیتا ہے جو کہ ایک انسان پر حملہ کر رہا ہوتا ہے پھر وہ جلدی سے اپنی ماں کو وہاں سے بھا لے کے جاتی ہے اب اگلے سین میں ایفرم انسل کی ویڈیو ایوٹ برنیس کو دکھاتا ہے اور جہاز کے سبی لوگوں کو پکڑ کے الگ رکھنے کی صلاح بھی دیتا ہے لیکن برنیس ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے اب اس سب کے دوران جم کو محسوس ہوتا ہے کہ لوگ تیجی سے ویمپائر میں بدل رہے ہیں وہ ایفرم کو بتا دیتا ہے کہ برنیس کے پاس ایک ویڈیو ہے جس میں ایفرم پیلٹ کی لاش کو کھینچ کر لے کے جا رہا ہوتا ہے اب کیونکہ جم اپنی گلتی کو سدھانا چاہتا ہے تو اس کے لئے وہ ایفرم کی بیلنگ سے باہر نکلنے میں مدد کرتا ہے اور اس کے ساتھ یہ ایفرم اپنے فون سے سم کو نکال بھی دیتا ہے تاکہ کوئی اس کا پیچھا نہ کر سکے اب وہاں سے نکلنے سے پہلے ایفرم جم سے شہر کو بند کرنے کا اعلان کرنے کو بولتا ہے اب اگلے دن ایک ویڈیو اپنے ویمپائر والے روپ میں ایک سفید رنگ کی کمرے میں جاتا ہے جہاں چین سے بندہ ہوا ایک آدمی ہے ایک ویڈیو اپنی اکٹو بس کی ہاتھ ہو جیسی جیب سے اس کا خون پیتا ہے اب اس سب کے دوران ایفرم کو ڈھونٹے ہوئے کیلی کے گھر پہنچ جاتے ہیں ایفرم بھی وہی ہیں اور گلی کی دوسری طرف سے چھپتے ہوئے ایفرم کی آدمیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور جب زیک ٹی بی پر اپنے پاپا کے بارے میں سماچار دیکھتا ہے تب ہی ایفرم پیچھے کے دروازے سے آ کر اپنے بیٹے کو گلے لگا لیتا ہے وہ کیلی کو بتاتا ہے کہ شہر میں کچھ بہت ہی عجیب ہو رہا ہے اسی لئے وہ اس کو اور جیک کو وہاں سے جلدی نکلنے کو بولتا ہے لیکن کیلی کا بائی فرینڈ میٹ ایفرم کو کال کر دیتا ہے اور وہ آ کر ایفرم کو پکڑ لیتے ہیں اب گیلی اس کے گھر کے معاملوں میں دکھر اندازی کرنے والے میٹ پر بہت ہی غصہ کرتی ہے اب دوسری طرح پر اس ٹریکین ویمپائرز کو ختم کرنے کے لیے اپنے مشن میں لگا ہوا ہے ایک جہاز کے یاتری کے گھر پر اس کو بہت سارے ویمپائرز ملتے ہیں جو اس پر حملہ کر دیتے ہیں لیکن ان کے پکڑنے سے پہلے اس ٹریکین اوپر سورج کی روشنی میں چلا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ پورے گھر کو آگ لگا کے وہاں سے نکل جاتا ہے اب اگلے سین میں جم نورا کو کال کر کے ایفرم کے پکڑ جانے کے بارے مجھاتا ہے اور تب ہی ایف بی آئی کے لوگ نورا کے گھر بھی پہنچ جاتے ہیں نورا کا پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ اس کو پکڑنے آئے ہیں اسی لیے وہ اپنا سمان پیک کر کے پیچھے کے دروازے سے نکل جاتی ہے اب دوسری طرح وہ گس ایک ہوسٹ سے ایک سرم میں ملتا ہے ایک ہوسٹ گس کو ہسپٹل میں پڑے بھی ایمپائر پائلٹ کی لاش کو ٹھکانے لگانے کا کام دیتا ہے گس سے کام کرنے سے منہ کرتا ہے گس سے کام کرنے سے منہ کرتے ہوئے ایک ہوسٹ پر حملہ کر دیتا ہے لیکن ایک ہوسٹ اس کے مکے کو آسانی سے روک دیتا ہے اور زبردستی اپنا کام کرنے کے لئے اس کو منہ لیتا ہے اب اس کے بعد جم گس اور اس کے دوست فلیکس کو اپنے ساتھ ہسپٹل لے کے جاتا ہے اور جلد ہی وہ ہسپٹل سے پائلٹ کی لاش کو لے کر ندی میں فنک دیتے ہیں فلیکس لاش والے بیک کے اندر دیکھنا چاہتا ہے اور اسی لئے وہ بیک کو کھول دیتا ہے اور تب ہی اس کو پائلٹ کے ٹینٹی کا سوالی بڑی جیب دکھائی دیتی ہے اور اس سب کے دوران ویزلی اپنے آفیس پہنچتا ہے جو کی بلکل سنسان دکھائی دی رہا ہوتا ہے اور کچھ دیر میں اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کے ساتھ کام کرنے والے لوگ بھی ویمپائر بن چکے ہیں وہ سورج کی روشنے کو اندر آنے دیتا ہے اور ایسا کرتے ہی سبی ویمپائر دھوپ سے جل جاتے ہیں اب دوسری طرف ایف بی آئی کے مکھیارے پر دکھاتے ہیں تو ایف ریم اپنے ساتھوں کو شہر میں چل رہی چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے لیکن ایف بی آئی کے آدمی اس کی بات تو رشواس نہیں کرتے ہیں اور اس وجہ سے ایف ریم اپنی بات کو ثابت کرنے کے لئے اس کو جہاز کے پاس حادثے والی لاشنوں کے پاس لے جانے کے لئے بول دیتا ہے دوسری طرف کیلی اپنے گھر پر ایک قریبی دوست ڈائین کے ساتھ شاہ پی رہی ہوتی ہے کیلی اپنے دوست کو میٹ سے ہونے والے جھگڑ کے بارے میں بتاتی ہے اور ڈائین اس کو سمجھاتی ہے کہ اگر کیلی شہر چھوڑ کر جانا چاہتی ہے تو وہ بالکل صحیح رہے گا اب آج سورکرن کا دن ہے اور لوگ گھروں سے باہر نکل کر اپنے سپیشل چسموں کو لکھا کر سورج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ایف ریم ایبی آئی کے لوگوں کے ساتھ ٹریفیم میں بھسا ہوا ہے اور گاڑی میں بیٹھے ہوئی ایف ریم دیکھتا ہے کہ ایک آدمی ویمپائر بن گیا ہے اور وہ باقی لوگوں پر حملہ کر رہا ہوتا ہے اب یہ دیکھ کر ایبی آئی کے دونوں آدمی بڑے ہی حلان ہو جاتے ہیں اور ویمپائر کو خند کرنے کے لئے گاڑی سے بھاڑ چلے جاتے ہیں لیکن وہ دونوں کچھ نہیں جان پاتے اور ویمپائر ان دونوں کو آسانی سے مار دیتا ہے پھر ایف ریم گاڑی میں اکیلا ہوتا ہے اور اسی لئے وہ جلدی بھاہ نکل جاتا ہے اور دوسری طرف گس اور فلیکس راستے سے جا رہے ہوتے ہیں اور شہر میں چل رہے گڑڑ کو دیکھ کر وہ خود کو بچانے کے لئے بھاگ جاتے ہیں اور پھر اچانک ایک ویمپائر آ کر فلیکس پر حملہ کرنے لگتا ہے اور گس اس ویمپائر کے سر پر مارتا ہے جس سے اس کے شریعت سے کیڑے نکلتے ہیں اور ایک کیڑا فلیکس کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے پھر وہ دونوں کیڑے کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تب ہی پولیس والا آ کر ان دونوں کو پکڑ لیتے ہیں اور پولیس والا کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ویمپائر ایک عام انسان ہے جس کو گس اور فلیکس نے چان سے مار دیا ہے اس کے بعد ایفرم اسٹریکن کی دکان پر جاتا ہے اور ویمپائرز کو مارنے کے مشن میں اس کا ساتھ دینے کی بات کرتا ہے اب اس بات کو سن کر اسٹریکن ایفرم کو اپنے ساتھ نیچے والے کمرے میں لے کے جاتا ہے ایفرم وہاں نورا اور اس کی ماں کو دیکھ کر بڑا ہی حران ہو جاتا ہے نورا اور ایفرم کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اسٹریکن بتاتا ہے کہ اب کی بال اس کے پاس ایک نیا پلان ہے اور اسی کے ساتھ دوستوں یہ اپیسوڈ یہاں پر ختم ہوتا ہے ایفرم شہر سے باہر تھا تو اس کو یہاں پر چل رہی ویمپائر والی چیزوں کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں ہوتا پھر اس کو نینے کی قول آتی ہے جو جان اور اس کے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر آ گئی تھی نینی جان کے پتی کو بتاتی ہے کہ جان کافی زیادہ بیمار ہے اسی لئے وہ بچوں کو اپنے ساتھ لے کر آئی ہے اور پھر لمبے سفر سے تھک جانے کے قرن جان کا پتی گھر جانے کا اور بچوں کو صبح واپس دانے کا تیہ کرتا ہے پھر جب وہ گھر کے پاس پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے پڑوں سے خون پینے والے ویمپائر سے مدل چکے ہیں اور اس کے گھر کے پاس سب سنسان ہو گیا ہے پھر کسی طرح وہ گھر میں جا کر اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیتا ہے لیکن اس کی برے قسمتوں دیکھو جیسے وہ گھر میں پہنچتا ہے تو اس کی ویمپائر بن چکی پتنی اس پر حملہ کر کے اس کا سارا کھونچوس لیتی ہے اب دوسری طرح اسٹریکن کی دکان کے نیچے اسٹریکن بتاتا ہے کہ چاندی کی چیزیں ویمپائرز کو نقصان پہنچاتی ہے اور کمزور بھی بناتی ہے بچون میں اسٹریکن کی دادی اس کو بتایا کرتی تھی کہ چاندی ویمپائرز کو جلتا وہ محسوس کرا تھی ہے لیکن ایفرم بیچ میں بولتا ہے کہ انہیں ویمپائرز بن چکے انسیل کی ویڈیو کو سبھی تک پہنچانا چاہیے کیونکہ ایک ایک ویمپائر کو مارنا بہت ہی مشکل کام ہے حالانکہ اسٹریکن اس کو سمجھاتا ہے کہ اگر وہ کسی طرح سے ویمپائرز کے مالک ماسٹر کو مار دیں گے تو باقی سبھی ویمپائرز بھی خود مٹ جائیں گے لیکن ایفرم کو یہ یوجنا پسند نہیں آتی لیکن اسٹریکن اس کو بشواس دلاتا ہے کہ یہ پلان بلکل صحیح ہے کیونکہ اس نے یہ سب پہلے بھی کیا ہے اب اسٹریکن ایفرم کو سمجھانے کے لئے اس بات پر ارزور ڈالتا ہے کہ ابھی تک بتائی اس کی سبھی باتیں بلکل سچ ہیں اور اگر وہ ماسٹر کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اسٹریکن کا وشواس کرنا ہی پڑے گا اس کے بعد وہ ماسٹر کو ڈھونڈنے کے لئے ایک سپیشل پلان بناتے ہیں اب سین 1944 میں پولینڈ میں دکھا جاتا ہے ایک ہاشٹ لوگوں کو بندی بنائے وے کیمپ میں اسٹریکن سے ملتا ہے اور اس کو اسٹریکن کا لکڑی سے بنانے والے چیزوں کا کام بہت ہی پسند آتا ہے اس لئے ایک ہاشٹ اسٹریکن کو ایک تابوت بنانے کا کام دیتا ہے اس سمیں ایک ہاشٹ ایک انسان ہی تھا لیکن اس کا بیوار تب بھی راکشہ جیسا ہی تھا اب تابوت بناتے سمیں ایک ہاشٹ اور اسٹریکن کی بیچ جنگ انسانیت اور سفلتا جیسی چیزوں کے بارے میں کافی باتیں ہوتی ہیں ایک ہاشٹ بولتا ہے کہ جب ایک پرانی طاقت والا سامراج ختم ہوگا تب ایک نیا سامراج آئے گا جو کی پہلے والے سے اور بھی زیادہ شکتی شالی ہوگا ایک ہاشٹ کو یہ بھی لگتا ہے کہ انسانوں کو کسی نہ کسی کے سامنے جھکنے کی عادت ہے اور اب دھیرے دھیرے اسٹریکن نے تابوت کو پوری طرح سے بنا لیا ہے ایک ہاشٹ اس کی کلہ کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتا ہے اور اسٹریکن کی تعریف کرتا ہے اب دوسری طرح پریزنٹ میں دکھاتے ہیں گس اپنے دوست فلیکس کے ساتھ جیل میں بند ہے گس پولیس والوں کو شہر میں چل رہے چیزوں کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن پولیس والوں کی بات پر وشواس ہی نہیں کرتے اب جم اپنا سامان پیک کر کے اپنی پتنی سیلوے کے ساتھ پالو آلٹو کے پاس جانے کی تیاری کر رہا ہے لیکن تب ہی وہاں ایفرم نورا اور سٹریکن پہنچ جاتے ہیں سیلویا کو ویمپائر والی سبھی چیزوں کے بارے میں بتانے کے بعد بھی وہ اس سب پر وشواس نہیں کرتی اور اکیلے گھر سے ایک ٹیکسی مچلے جاتی ہے حالانکہ جم وعدہ کرتا ہے کہ وہ نورا سٹریکن اور ایفرم کی مدد کرے گا اسٹریکن جم کو اس کی سوکشہ کے لئے ایک چاندی کا خنزر دیتا ہے اور ساتھی اسٹریکن اس جرمن کے بارے میں بھی پوچھتا ہے جس سے جم ملا تھا جب جم اس جرمن آدمی کے بارے میں بتاتا ہے تو اسٹریکن تب ہی سمجھ جاتا ہے کہ وہ آدمی کوئی اور نہیں ایک ہوسٹ ہی ہے ایفرم نورا سٹریکن ویمپائرز کی مالک کو پکڑنے کے لئے بلکل پلان مناتے ہیں اور وہ جم اور ایک ہوسٹ کے بیچ میں میٹنگ کرانے کا پلان مناتے ہیں پھر وہ جم اور ایک ہوسٹ کے بیچ میں ایک میٹنگ کرنے کے بہانے ماسٹر تک پہنچنا جاتے ہیں حالانکہ جم بیچارہ تھوڑا بدھو اور ساتھی ڈرا ہوا ہے ایک ہوسٹ سمجھ جاتا ہے کہ ان کی میٹنگ کے پیچھے اسٹریکن کا یہ ہاتھ ہے اور ریلوے سٹیشن پر ایک ہوسٹ جم کو مار کے ویمپائر بننے کی دھمکی دیتا ہے وہ جم سے اسٹریکن کے بارے میں پوچھتا ہے ایفرم اور نورا ان دونوں پر دور سے چھپ کر نظر رکھ رہے ہوتے ہیں جم میں تھوڑی ہمت آتی ہے اور وہ ایک ہوسٹ کو بولتا ہے کہ وہ جم کو اتنے سارے لوگوں کے سامنے نہیں مار سکتا اب یہ بات کو سن کر ایک ہوسٹ وہاں سے چلا جاتا ہے نورا اور ایفرم ایک ہوسٹ کا پیچھا کرتے ہیں لیکن موس کو جل دیکھو دیتے ہیں پھر جیم ان کو بتاتا ہے کہ ایک ہوسٹ ان کے بنائے گئے جال کے بارے میں سب جانتا تھا اور وہ اسٹریکن کو ہی ڈھونڈ رہا ہے تب ہی سبھی لوگ اسٹریکن کو ڈھونڈنے کے لئے چلے جاتے ہیں اب اس سب کے دوران دکھاتے ہیں تو اسٹریکن کو ایک ہوسٹ ایک ٹرین میں جاتا وہاں دکھائی دیتا ہے اور اسی لئے وہ ابھی اس کی پیچھے اس ٹرین میں چڑ جاتا ہے پھر جیسے ایک ہوسٹ ٹرین سے اترتا ہے اسٹریکن اس کی پیچھے بیچے وہاں سے اتر جاتا ہے لیکن وہ پوری طرح ایک ہوسٹ کے جال میں پھنس جاتا ہے ویسے تو اسٹریکن اپنے تلوار سے ایک ہوسٹ پر حملہ کرتا ہے لیکن تیز ہونے کے ساتھ ساتھ شکتی شالی ہونے کے قرن ایک ہسٹ بچ جاتا ہے اور اسٹریکن کو گلے سے پکڑ لیتا ہے اور اس کا خون بالکل پینے ہی والا ہوتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر ایفرم آ کر ایک ہسٹ کے پیر پر چاندی کی گولی مارتا ہے جس سے اسٹریکن اس کی پکڑ سے بچ جاتا ہے اور پاس سے گزرتی بھی ٹرین کو ایک ہسٹ اپنے پنجوں سے پکڑ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور جاتے جاتے اسٹریکن کو مارنے کی دھمکی بھی دیتا ہے اب نیوہ کے گھر میں جان کے بچے اپنے گھر جانے کے لئے بولتے ہیں نیوہ کے سمجھانے کے بعد بھی نیوہ کے بیٹی سیویسٹین بچوں کو واپس ان کے گھر چھوڑنے کے لئے بولتی ہے اور جب نیوہ اور اس کی بیٹی بچوں کو لے کر جان کے گھر پہنچتی ہے تو جان کی پتی کو آدھا مراوہ زمین پر دیکھتی ہے اور جب سیویسٹین اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی اندرے سے نکل کر جان ان پر حملہ کر دیتی ہے اب سیویسٹرن ان کو بچانے کے لئے اپنے ہاتھوں سے جان کی چیپ کو پکڑ لیتی ہے جس سے اس کو ڈنک لگ جاتا ہے اور اس سب کے بعد بھی وہ بھاگ کر اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیتے ہیں پھر کچھ دیر بعد ہی جان اور ایک پوڑوس کا ویمپائر گلاس کو توڑ کر اندر بچوں اور نیوہ کی پیچھے آنے لگتے ہیں اور جیسے جان اپنی بیٹی کو اپنا شکار بنانے والی ہوتی ہے تب ہی ایک آجنہ بھی آ کر چاندے کی گولی جان کے سر پر مارتا ہے اور جب نیوہ اس کی بیٹی اور بچی بھار آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ویمپائر جیسا دکھنے والا آدمی جس نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس کے ساتھ چار ساتھی بھی ہیں جو مل کر باقی سبھی ویمپائر کو مار رہے ہیں ان کا لیڈر ویمپائر بچوں کو دیکھتا ہے لیکن جب وہ سیویسٹن کے ہاتھ پر لگی کھرونچ کو دیکھتا ہے تو وہ اس کو وہیں روک لیتا ہے اور باقی سبھی کو جانے کے بعد وہ اپنی بندوق اٹھا کر سیویسٹن کے سر پر نشانہ لگا کر اس کو مار ڈالتا ہے دوستو یہ نیا ویمپائر تو ایک اچھا ویمپائر لگتا ہے ایک ویمپائر جو کہ انسانوں کا خون چوسنے کے جگہ ان کی جان بچا رہا ہے ایسا تو پہلی بار دیکھنے کو ملا ہے آپ لوگ اس نیا ویمپائر کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کیا یہ آگے چل کر ایفرم اور اس کے ساتھوں کی مدد کرے گا آپ کو جو لگتا ہے کومنٹ ضرور کیجئے گا اب دوسری طرح ریلوے سٹیشن پر نورا زیم ایفرم پھوڑے سٹیکن کی مدد کرتے ہیں اس ٹیکن باقیوں کو بتاتا ہے کہ ایک ہوسٹ کے پیر میں لگی کولی سے ماسٹر چوکن نہ ہو جائے گا اور اس کو ساتھ ہی محسوس ہوتا ہے کہ شہر کے اندھیری والے جگہ جیسے کہ سرنگ ویمپائر کے رہنے کے لئے سب سے بڑھے جگہ ہیں ساتھ ہی انہیں یہ بھی بتا چلتا ہے کہ سورج کی روشنی ویمپائر کو مار ڈالتی ہے اور ابھی رات ہو رکھی ہے اسی لئے وہ سورج کی روشنی کے جگہ یووی لیٹس کا پریوک کرنے کا تیہ کرتے ہیں پھر جلد ہی وہ ایک دوائی والے دکان پر جاتے ہیں لیکن وہ بھی بند ہوتی ہے حالانکہ وہ اس کو توڑ کر اندر جا کر یووی لیٹس کو چُڑا لیتے ہیں پر نکلے ہیں تو وہ اپنی آدھی یوی لیٹس ان کو دیتا ہے اور ان کے ویمپائرز کو مارنے کے مشن میں چھوٹ جاتا ہے اس کے بعد نورا جیم ایفریم ضروری چیزیں لے کے ایک دکان میں جاتے ہیں اور اسٹریکن اور ویزلی بہار رہتے ہیں اور دکان میں ہی انٹرنیٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والی ہیکر ڈچ ویلڈرز اپنی ایک دوست کو انٹرنیٹ کے ساتھ کرنے والی گڑڑڑ کے بارے میں بتاتی ہے اب جیسا کہ ڈچ نے انٹرنیٹ کو ہیپ کیا ہے اسی لئے وہ ضروری سامان لے کر نیو آرک سے بھاگنے والی ہوتی ہے جب دکان کے باہر کچھ ویمپائرز آتے ہیں تو اسٹریکن کچھ کے گلے اپنی چاندے کی تلوار سے کار دیتا ہے پھر ویزلی بھی اس کا ساتھ دیتا ہے اور دونوں مل کر سبھی ویمپائرز کو مار ڈالتے ہیں حالانکہ جلد ہی اور بھی ویمپائرز وہاں پر آنے لگتے ہیں اور جب باقی سبھی اپنے آپ کو بچانے کے لئے باہر ویمپائرز کو مار رہے ہوتے ہیں تب جیم یووی لائٹس کو چلانے کے لئے اندر جاتا ہے اور ایسا کرتے ہی جیم تھوڑا گھبرا رہا ہوتا ہے لیکن وہ سمجھ سے یووی لائٹس کو چارج کر کے باہر آ جاتا ہے اور ایک ویمپائر کو جلدی جلا دیتا ہے لیکن تب ہی ایک اور ویمپائر آ کر جیم پر حملہ کرتا ہے جس سے جیم کے چہرے پر ایک رونچ لگ جاتی ہے اب ایفرام اور اس کے ساتھ ہی جلدی سے جیم کو اندر دکان میں لے کے جاتے ہیں لیکن باہر اور بھی زیادہ ویمپائرز آنے لگتے ہیں اور پھر جلدی سے جیم بات رو میں جاتا ہے اور اپنے گھاؤ کو صاف کر لیتا ہے اب دوسری طرف گیریج میں سٹریک این ویسلی کو بتاتا ہے کہ انہیں سبھی ویمپائرز کے دیماغ کو چاندی کا پریوک کر کے ختم کرنا چاہیے اب یہ سب سنکا ڈچ گھبرا جاتی ہے اور ویسلی سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ جیم سٹی ویمپائر ہے اور دوسری طرف ایفرام دکان کی سبھی لوگوں کو ساتھ مل کے رہ کر مدد کرنے کے لئے بولتا ہے لیکن ڈچ کی دوست نکی بہت ہی گھبرا جاتی ہے اور سبھی کی روکنے کے بعد بھی وہ دروازہ کھول کر باہر باگ جاتی ہے پھر قسمت سے وہ کسی طرح سے سبھی ویمپائرز سے بچ کر پھاگی جاتی ہے اور جیسا کہ کوئی ویمپائر بھوک کے لئے نکی کا پیچھا نہیں کرتا ایفرام سمجھ جاتا ہے کہ سبھی ویمپائرز وہاں اسٹریکین اور اس کے ساتھیوں کی پیچھے آئے ہیں اب اس سب کے دوران بریڈ لہانے والا ٹرک کا ڈرائیور اور ڈچ باہر ٹرک میں جانے چاہتے ہیں اسٹریکین ان کو سمجھاتا ہے کہ ویمپائرز لوگوں کے الگ ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کو مار ڈالتے ہیں اور اس لئے ان دونوں کو سبھی کے ساتھ ہی رہنا چاہیے حالانکہ ڈچ اور ڈرائیور اسٹریکین کی باتوں پر دھیان نہیں دیتے اور باہر دروازے پر پہنچ جاتے ہیں لیکن ڈرائیور کے اس کے ٹرک تک پہنچنے سے پہلے اس پر حملہ کر دیا جاتا ہے اور ایفرام کسی طرح سے ڈچ کو بچا کر اندر لے کے آتا ہے اور گھوشنا کرتا ہے کہ اسٹور کے سبھی لوگ وہاں سے ایک ساتھ ہی بہاں نکلیں گے اب اسٹریکین بتاتا ہے کہ ان کو جلدی سے بہاں نکلنے کا راستہ ڈھونڈا ہوگا کیونکہ ماسٹر اپنے چھوٹے چھوٹے ویمپائرز کی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ سکتا ہے اور اسی لئے وہ جلد ہی اور بھی ویمپائرز کو بھیجنے والا ہوگا اب اس سب کے دوران نورا کا دھیان جم کے چہرے پر لگی خرونچ پر جاتا ہے اور وہ اس کو کافی عجیب لگتا ہے نورا جم کے چہرے پر ایک یو بی لیٹ سے دیکھتی ہے اور ایک کیڑا جم کی چمڑی کے اندر چلتا وہ دکھائی دیتا ہے تب ہی ایفریم اور نورا جم کے چہرے پر لگی خرونچ کو کٹ کر اس کیڑے کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اب اس سب کے دوران ویسلی کا دھیان دکان کی چھت پر چھڑے بھی ویمپائرز پر جاتا ہے اور پھر ایفریم جم کے چہرے کو تھوڑا کٹ کر چمڑی کے نیچے چل دیکھ کیڑے کا ادھر آنے کا انتظار کرتا ہے اور جیسے ہی وہ کیڑا کٹی بھی جگہ سے باہر آتا ہے ایفریم اس کو پکڑ کر باہر نکالتا ہے اور یو بی لیٹ سے اس کو جلا دیتا ہے اب اس کے بعد وہ جم کے کٹے کے چہرے کو دوبارہ سل دیتا ہے تب ہی باہر کھڑی ویمپائرز اندر آنے کے لیے کانچ کے دروازوں کو آس پاس کے چیزوں سے توڑنے لگتے ہیں اب یہ سب ہوتا ہوا دیکھ کر جم یو بی لیٹس کا پریوک کرتا ہے اور اس ٹریکین ایک ویمپائرز کو چاندی کی کیلو والے بندوق سے مار ڈالتا ہے اب جیسے اس ٹریکین اور باگی سبھی بھاہر جاتے ہیں ان کو ایک ویمپائر کھمبے پر چڑتا وہ دکھائی دیتا ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی بہت بڑی گڑ بڑ ہونے والی ہے اور اسی وقت اچانک دکان کی بجلی چلے جاتی ہے اور جیسا کہ ویمپائرز نے دکان کو پوری طرح سے گھیل لیا ہے اس ٹریکین بولتا ہے کہ وہاں سے بچ نکلنے کے لیے برینڈ والا ٹرک ہی ایک طریقہ بچا ہوا ہے وہ کچھ شراب کی بوٹلز اور بارٹوں کو لے کے جاتے ہیں جب جم ایفرم سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے اور ساتھی اس کا شکردہ کرتا ہے تب ہی ایفرم آگ لگانے کے لیے کچھ اور بوٹلز کو تیار کر رہا ہوتا ہے اور تب ہی ان دونوں کے باتچت کرنے کے دوران ایفرم کا دھیان جم کے چہرے میں چلتے ہوئے ایک اور کیڑے پر جاتا ہے اور اسی وقت وہ جم کے شرد اتارتے ہوئے دیکھتا ہے کہ جم کے شریر میں بہت سارے کیڑے چل رہے ہیں پھر ایفرم جم کو منانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ جم کو ہسپیٹل لے جا کر اس کا علاج کر سکتے ہیں لیکن جم خود کو مارڈ ڈالنے کے لیے بولتا ہے کیونکہ جم ایک ویمپائر بن کر اپنے پیار کرنے والے لوگوں کا خون کبھی نہیں پینا چاہتا اسی لئے وہ خود کو ابھی مار کے سبھی مصیبتوں کو ختم کرنا چاہتا ہے پھر جلدی سٹریکن اپنی تلوار نکالتا ہے لیکن ایفرم اس کو روک دیتا ہے ابھی ویسلی وہاں پر آتا ہے اور ایفرم کے جیم میں پڑی چاندے کی گولی ویلی بندگ نکال کر جم کے سر میں گولی مارڈ ڈالتا ہے اور اپنے دوست کی موت کو دیکھ کر غصے میں ایفرم ویسلی پر ہمرا کرتا ہے اور دوسری طرف نورا اپنے دوست جیم کے لاش پر رو رہی ہوتی ہے اور سٹریکن جیم کے لئے پرارتھنا کر رہا ہوتا ہے اب اچانک دکان کی چھت سے تیز آوازیں آنے لگتی ہے کیونکہ چھت پر اور بھی بہت سارے ویمپائرز آ چکے ہیں اسی لئے سبھی باہر چلے جاتے ہیں لیکن دکان کا دھیان رکنے والا حسن ان کے ساتھ آنے سے منع کر دیتا ہے اور بہار سبھی ہاتھوں میں یوی لائٹس کو پکڑ کر ایک گھیرہ بنا لیتے ہیں اور ویمپائرز کی طرف شراب کی بھری بوٹرز کو فیکتے ہیں ویسلی پیٹرول لینے کے لئے سٹیشن کی طرف جاتا ہے اور ایفرم کا کریڈٹ کارڈ لے کے جاتا ہے وہ ایفرم کے کارڈ کا پاسورڈ ڈالتا ہے اور کچھ دیر اندازار کرتا ہے پھر جیسے مشین پاسورڈ کو صحیح مان لیتی ہے تو وہ بارٹوں کو پیٹرول سے بھڑتے ہوئے ٹرک کی طرف جانے لگتے ہیں اب ایفرم ٹرک چلانے والے کی جیب سے ٹرک کی چابی لیتا ہے اور ٹرک کا ڈرائیور جلد ہی ویمپائر میں بدلنے والا ہوتا ہے پھر جب ایفرم دیکھتا ہے کہ ٹرک چلانے والا مرا نہیں اور درد سے پریشان ہو رہا ہے وہ اس ڈرائیور کے سر میں گولی مار دیتا ہے اور جیسے ہی سبھی لوگ بریڈ والے ٹرک میں چڑھ جاتے ہیں ویزلی آکر کی بچیوی جلدیوی بوٹلز وہ ایمپائر سر فینک دیتا ہے اور پھر خود بھی ٹرک پر چل جاتا ہے اب ایفرم اور ساتھ ہی وہاں سے بچ نکلتے ہیں اور دوستو اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہاں پر ختم ہوتا ہے تو تیسرے اپیسوڈ کی شروعات میں دکھاتے ہیں کہ کیلی کی دوست ڈائین کافی رات کے سمیے زیک کو اس کے گھر چھوڑنے آتی ہے کیلی کا فون کافی سمیے سے نہیں لگ رہا تھا اس لئے ڈائین اس کو لے کر بڑی چنتیت ہوتی ہے اور اس لئے وہ زیک کو اکلے گھر میں نہیں جانے دینا چاہتی حالانکہ ڈائین کو کھڑکی کے پاس ایک پرچھائی دکھائی دیتی ہے اور وہ اس کو میٹ سمجھ کے زیک کو واپس گھر جانے دیتی ہے اور جیسے یہ زیک گھر میں پہنچتا ہے تو اس کو ساری جگہ اتھل پتھل مچی بھی دکھائی دیتی ہے پھر وہ گھر میں کیلی اور میٹ کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے اور تب ہی وہ ویمپائر میں بدلے میں میٹ کے پاس پہنچ جاتا ہے اب بینہ سمیہ گوائیں میٹ زیک پر حملہ کر دیتا ہے لیکن زیک بڑی مشکل سے اس کے حملے سے بچ لیتا ہے اب اسی دوران ایفرم وہاں پر آ جاتا ہے اور میٹ کو ایک چاندی کی بھالے سے مار دیتا ہے پھر زیک اپنے باپا کو دیکھ کر بڑا یہ سرکشت محسوس کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کو اس کی ماں کیلی کہیں بھی نہیں مل رہی ہے اب اسٹارکن آتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ اگر کیلی بھی ایک ویمپائر میں بدل چکی ہوگی تو وہ ضرور زیک کے پیچھے آئے گی پھر ایفرم اسٹریکن کو کہتا ہے کہ تم زیک کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ اب ایک طرف زیک اسٹارکن کے ساتھ چلا جاتا ہے اور دوسری طرف ڈچ ویزلی ایفرم اور نورا مل کر میٹ کی لاش کو ٹھکانے لگاتے ہیں پھر بعد میں ڈچ ویزلی کے ساتھ اپنے گھر جاتی ہے اور اس کو پتہ لگتا ہے کہ اس کی دوست نیکی نے اس کے سارے پینسے اور لیپٹوپ چھولا لیا ہے اب اس سب کی دوران دکھاتے ہیں کہ ڈچ کی ایک دوست رونی جو ویمپائر میں بدل چکی ہے وہ وہاں آتی ہے اور ان پر حملہ کرنا شروع کر دیتی ہے لیکن ویزلی سمیہ پر پہنچ جاتا ہے اور رونی کو مار ڈالتا ہے اب اس کے بعد دونوں وہاں سے نکل جاتے ہیں اب دوسری طرف اسٹرائکین چھوٹو زیک سے ملتا ہے جو کی میٹ کی موت اور اپنی ماں کیلی کے گم ہو جانے کی بات کر رہا ہوتا ہے تو پھر اسٹرائکین میٹ کی ویمپائر میں بدل جانے والی بات کو زیک کو سمجھاتا ہے اب یہاں ڈچ اور ویزلی ٹرک میں پہنچتے ہیں اور اسٹرائکین کی دکان کے لیے نکل پڑتے ہیں پھر جلدی وہ وہاں پہنچتے ہیں جہاں ان کو نورا کی ماں بھی ملتی ہے اب اس کے بعد وہ سبھی دکان کے نیچے والے کمرے میں چل جاتے ہیں اب ماسٹر کو ڈھونڈ نکالنے اور اس کو ختم کرنے کے لیے اسٹرائکین ویزلی کے ساتھ مل کر کام کرنے کی بات کرتا ہے کیونکہ ویزلی شہر کے بارے میں کافی کچھ جانتا ہے اور یہ ماسٹر کو ڈھونڈنے میں کافی کام آئے گا اب کیلی کے گھر میں دکھاتے ہیں تو ایفرم اور نورا میٹ کی لاش کو ایک پلاسٹی کی تھیلی میں بند کر کے اس کو جلا دیتے ہیں اور بعد میں جب وہ دونوں گھر کے اندر ہوتے ہیں تو وہ جم کی موت کا بڑا دکھ منا رہے ہوتے ہیں اور پھر جیسے جیسے وہ دونے ہی دوسرے کو سمالنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے بیچ نزدیکیاں بڑھنے لگتی ہیں اور وہ کس کرنے لگتے ہیں اس سب کے دوران کیلی کے دوست ڈائین کیلی کو ڈھونڈتے وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور وہ ان دونوں کو آدھے کپڑوں میں دیکھ کر بڑا عجیب فیل کر دیا پھر ریفرم اس کو جانے کو کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر کیلی کہیں پر بھی ملے یا پھر اس کا فون آیا تو مجھ کو ضرور بتانا اور اس کے ساتھ ہی وہ ڈائین کو بشواس بھی دلاتا ہے کہ وہ کیلی سے پیار کرتا ہے کیونکہ اس کے بیٹے زیک کی ماں ہے لیکن یہ بات سن کر نورا خوش نہیں دکھائی دے رہی ہوتی ہے اب ہمیں پرانے سمیں 1944 کا پولنڈ دکھا جاتا ہے اسٹارکین واپس اسی جگہ پر جاتا ہے جہاں اس نے تابوت کو بنایا تھا وہ وہاں چھپائے ایک چاندی کے خنزر کو اپنے پیروں کے ساتھ ٹیپ کی مدد سے بان لیتا ہے اور اس سب کے دوران ایک آسٹ وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور اس کو رکھتا ہے کہ اسٹارکین اپنے تابوت کے کے کئے کام کو لے کر خوش نہیں ہے اسی رات ماسٹر واپس آتا ہے اور وہاں کے بہت سے لوگوں کو مار ڈالتا ہے حالانکہ اسٹارکین چاندی کے خنزر سے ماسٹر کے اوپر حملہ کرتا ہے لیکن ماسٹر بہت ہی شکتی شالی ہے اور وہ اسٹارکین کی انگلی کو توڑتے ہوئے بولتا ہے کہ اب اس کو بھگوان بھی نہیں بچا سکتے اب پرزینٹ میں دکھاتے ہیں تو اسٹارکین کی دکان پر ڈچ بتاتی ہے کہ پیلمر نہیں انٹرنیٹ بند کرنے کے لیے اس کو پینسے دیئے تھے ساتھ ہی وہ پلاسٹک کے چہرے والے ایک آسٹ کے بارے میں بھی بتاتی ہے جو کی پیلمر کے ساتھ کام کرتا ہے اب یہ سب سنکر اسٹارکین ڈچ سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ انٹرنیٹ کو دوبارہ ٹھیک کر سکتی ہے جس کے جواں میں ڈچ بتاتی ہے کہ ایسا کرنے کے لیے اس کو واپس پیلمر کی کمپنی میں جانا ہوگا اب اگلے سین میں گرس فلیکس اور کچھ دوسرے قیدیوں کو ایک وین سے ڈاکٹر کے پاس لجائے جارہا ہوتا ہے فلیکس پوری طرح سے ویمپائے نے مدل چکا ہے اور اپنے ساتھ کی لوگوں اور ڈرائیور پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے وین کی ٹکر ہو جاتی ہے پھر بچے وے پولیس والے وین کی پیچھے والا دروازہ کھول دیتے ہیں لیکن تب ہی فلیکس ان پر حملہ کر کے ان کو پکڑ لیتا ہے اور تب ہی موقع ملتا ہے گرس ایک پولیس والے کی چابیاں اور بندوق نکال کر فلیکس کو گولی مار دیتا ہے اور پھر وہاں سے بھاگنے سے پہلے گس بچے وے قیدیوں کو چاوی دیتا ہے اور وہاں سے بھاگا دیتا ہے اب پھر سے پرانے سمیں میں دکھا جاتا ہے کہ اگلی صبح اسٹارکین اپنی ٹوٹی بھی انگلیوں کے ساتھ اٹھتا ہے اور اپنے ایک ساتھ ہی سے انگلیوں کو سیدھا کرواتا ہے اور بعد میں ایک آسٹ وہاں رہ رہے ہیں قیدیوں کو دو حصوں میں بانٹ دیتا ہے وہ ایسا اس لئے کرتا ہے کیونکہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو الگ کرنا جاتا ہے اور جو طاقتور ہیں ان کو الگ وہ چاہتا ہے کہ جو کمزور ہیں ان کو وہ ختم کر دے اور تب ہی وہ اسٹارکین کی انگلی کو دیکھتا ہے اور اس کو بھی وہ مارنے والوں کی لائن میں کھڑا کر دیتا ہے پھر جیسے اسٹارکین اپنے گھٹنوں پر بیٹھا مرنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے تب ہی اس کو جنگل سے گولیوں کی آواز سنائی دیتی ہے اور ساتھی اس کو آسمان میں اپنے ساتھیوں کے جہاز بھی دیکھتے ہیں اب اسٹارکین کے کچھ ساتھی کٹیلو والی تار کے اوپر سے کودنے میں اس کی مدد کرتے ہیں اور پھر سبھی جنگل میں بھاگ جاتے ہیں اب پریزنڈ میں دکھاتے ہیں تو نورا اور ایفرم واپس اسٹارکین کے یہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں زیک اپنی ماں کیلی کے مل جانے کے بارے میں اور میٹ کی لاش کو جلا دینے کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن پھر وہ زیک کو سب کچھ بتاتے ہیں اور پھر ایفرم اپنے بیٹے کو صوفے پر لٹا کے پیار کر رہا ہوتا ہے ایفرم زیک کو وعدہ کرتا ہے کہ صبح ہوتے ہی وہ کیلی کا پتہ ضرور لگائے گا اب واپس پولینڈ میں 1944 کے سمیں میں دکھاتے ہیں ایک ہوسٹ برفیلے میدانوں سے بھاگتے ہوئے کسی طرح اپنی جان کو بچا لیتا ہے پھر وہ جنگل میں بنے ایک دھاتو کے دروازے سے ہوتے ہوئے ایک کمر میں پہنچ جاتا ہے اور اس کو وہاں پر ماسٹر ملتا ہے ایک ہوسٹ اپنے وفاداری کے بدلے میں ماسٹر سے اس کو بھی ویمپائر بنانے کی بات بولتا ہے تاکہ وہ خود بھی امر بن سکے اور پھر جلدی ماسٹر وہاں کر اپنا چہرہ ایک ہوسٹ کو دکھاتا ہے ماسٹر اپنے لمبے پنجوں سے ایک ہوسٹ کی باجو کو کھول کر اس کے شرین میں ایک کیڑے کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ کیڑا ایک ہوسٹ کے اندر جاتا ہے اور ایک ہوسٹ سچ میں ایک راکشس بن جاتا ہے دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کیا ماسٹر بھی باقی ویمپائرز کی طرح پہلے کوئی انسان ہوا کرتا ہوگا آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے یہ کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اب اگلی صبح کیلی کی گم ہو جانے کی وجہ سے زیک سٹارکن کی دکان سے ایک لیپ ٹوپ کو لے کر کیلی کے فون کا پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہے اور جب اس کو پتہ لگتا ہے کہ اس کی ماں کا فون ابھی میں چل رہا ہے تو وہ اپنی ماں کو واپس پانے کے بارے میں آشہ کرنے لگتا ہے کہ ہاں میری ماں مل سکتی ہے اور پھر جب ایفرم کو اس بارے میں پتہ لگتا ہے تو وہ جلدی سے کیلی کے فون والی جگہ پر پہنچ جاتا ہے اور جلدی ایفرم کو کیلی کا فون بھی مل جاتا ہے جو کہ ایک گریب عورت کے پاس ہے اور اس عورت کا پیر جلا ہوا ہے اور یہ دیکھ کر ایفرم اس کی مدد کرتا ہے اور اسی لیے وہ عورت ایفرم کو کیلی کی کار کے پاس لے کر جاتی ہے جہاں اس کو کیلی کا ایفون ملا تھا اور کار کے اندر ایفرم کو ایک پیپر ملتا ہے جس میں ایک خون لگا ہوا ہے اور اسی لئے اس کو لگتا ہے کہ شاید کیلی پر پہلے کسی نے حملہ کر دیا ہے اور اب ہمیں 32 گھنٹے پہلے کی بات بتائی جاتی ہے اور کیلی کے گھر میں ہونے والے چیزوں کو دکھا جاتا ہے کیلی رسوئی میں ہے اور ویمپار میں بدل چکا میٹ اس پر حملہ کر دیتا ہے میٹ اپنے جیب سے کیلی پر حملہ کرتا ہے لیکن کیلی خود کو میٹ کے حملوں سے بچا لیتی ہے پھر وہ ایک بلیڈ کو لے کر میٹ کے گال کو کار دیتی ہے لیکن اس سب کے دوران ایک کیڑا میٹ کے گال سے نکل کر کیلی کے آنکھوں میں چلا جاتا ہے اور کیلی گھر سے باہر باگ کر اپنی کار میں بیٹھ جاتی ہے اور میٹ دن کی روشنی ہونے کی وجہ سے گھر میں ہی پھنس جاتا ہے پھر کچھ گھنٹوں بعد جب کیلی اپنی کار میں جاتی ہے تو وہ پہلے ہی ایک ایمپائر میں بدل رہی ہے اور کیلی کے پورے شریر میں کیڑے گھوم رہے ہوتے ہیں ساتھ ہی اس کی جیپ بھی بڑی ہوتی جا رہی ہے جو خون کے لیے ترس رہی ہے اب کیلی کے شریر میں درد ہو رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے چہرے پر لگے خون کو ساف کرتی ہے شام کے سمیں وہ گاڑی سے باہر نکلتی ہے لیکن اپنا پھون گرابا دیکھتی ہے اور اس کے بعد وہ راستے میں جا رہی ہوتی ہے اور زیک کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے پہلے تو وہ زیک کے سکول جاتی ہے لیکن جب اس کو پتا لگتا ہے کہ اسکول میں کوئی نہیں ہے اور ڈائین زیک کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئی ہے تو وہ واپس گھر چلے جاتی ہے اور باہر جب وہ ایمپائرز کو خون پتا ہوا دیکھتی ہے تو اس کی مند میں بھی خون پینے کی اچھا کرنے لگتی ہے اور اب سترہ گھنٹے پہلے کا سن دکھا جاتا ہے کیلی اپنے دوست ڈائین کے گھر پہنچ جاتی ہے اور اپنی لمبی خطرناک جیپ سے ڈائین کی بیٹے پر حملہ کر کے اس کو مار ڈالتی ہے جب ڈائین اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہے تو کیلی ڈائین کا سارا خون چوس لیتی ہے دوستو ماں بیٹے کو مارنے کے بعد کیلی کو اس کے سر میں آواز آتی ہے اور ان کو فالو کرتے ہوئے وہ میٹرو ٹین کی بنی سرنگوں میں ماسٹر سے ملنے پہنچ جاتی ہے اور پھر ماسٹر کیلی سے اس کو ساپا گیا پورا کام کرنے کو بولتا ہے اب دکھا جاتا ہے کہ ڈچ اور ویزلی ڈچ کو اپنے ساتھ پیلمر کے پاس لے کے جاتا ہے اور ویزلی کو باقی لوگوں کے ساتھ اکرہ چھوڑ دیا جاتا ہے پھر ڈچ پیلمر کو بہت ہی برا بولتی ہے اور اس کو نیچہ دکھانے لگتی ہے اب اس کے جواں میں پیلمر ڈچ کو بیکار بولتا ہے اور غصے میں ڈچ پیلمر کے چہرے پر بڑے خطوناک موقع مارتی ہے اور اس کی وجہ سے پیلمر کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور وہ ڈچ اور ویزلی کو جان سے مارنے کا عدیش دیتا ہے ڈچ اور ویزلی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پیلمر کے آدمی جلد ان کو گولی مارنے والے ہیں لیکن فیٹز ویلیم ان دونوں کو وہاں سے جانے دیتا ہے کیونکہ وہ پیلمر کے کیے کاموں سے خوش نہیں ہے اب اگلے سین میں ایفرام کیلی کو ڈھونٹے ہوئے ڈائن کی گھر پہنچ جاتا ہے اور جب وہ کمرے میں ٹوٹی بھی فوٹو کے فریم اور گھر میں ہوئی لڑائی جھگڑے کے نشانوں کو دیکھتا ہے وہ تب ہی گھر کے نیچے والے کمرے میں جاتا ہے اور وہاں اس کو ویمپائر میں بدل چکی ڈائن اور اس کا بیٹاں ملتے ہیں جیسے ہی دونوں ماں بیٹے ایفرام کا خون پینے والے ہوتے ہیں اور اپنی جی بھاں نکالتے ہیں تو ایفرام دل پر پتھر رکھ کر ان دونوں کو شوٹ کر دیتا ہے اب اس کے بعد ایفرام کو ڈائن کی ہاتھوں میں کیلی کا لوکٹ ملتا ہے جس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ کیلی بھی ویمپائر میں بدل چکی ہے اور اب بعد میں ایفرام شٹارکن کے ہاں پہنچ جاتا ہے وہ کیلی کا فون اپنے بیٹے زیک کو دیتا ہے اور اپنے بیٹے سے حمد رکھنے کی بات بولتا ہے اپنی ماں کا فون دیکھتے ہی زیک بہت ساری فوٹوز دیکھتا ہے اور اس میں اس کو ایک ویڈیو بھی ملتی ہے ویڈیو میں زیک کے جنم دن پر اس کی ماں اس کو ایک نئی سائیکل لے کر دیتی ہے اور اکیلا بیٹھا وزیک اپنی ماں کو یاد کرتے ہوئے بہت رونے لگتا ہے اب اگلے دن سٹارکن کی دکان کے نیچے دکھاتے ہیں ویزلی ویمپائر سے لڑنے کے لیے یوویلائٹ چھوڑنے والا ایک بوم بناتا ہے اور ساتھ ہی بولتا ہے کہ انہیں اس بوم کا پریوگ ضرور کرنا چاہیے اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ جیت جائیں اب اس سب کے دوران نورا کی ماں اس کی سگریٹ اکھنے والی ٹرین نہ ملنے پر بہت ہی پاغلت سے ہو جاتی ہے پھر اس کو شاند کرنے کے لیے سٹارکن اپنے پرانی راکھ والی ٹرین نورا کی ماں کو دے دیتا ہے اب اگلے سین میں گس وین سے بچ نکل کر واپس گھر پہنچتا ہے وہ گھر پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی ماں اور بھائی دونہ ہی ویمپائر سے بدل چکے ہیں پھر وہ اپنی ماں کو سورج کی روشنی سے چھپتا ہوا دیکھ کر بہت ہی رونے لگتا ہے حالانکہ جب اس کا بھائی اس پر حملہ کرتا ہے تو گس اپنے بھائی کو مار کے وہاں سے بہار نکلتا ہے پھر بعد میں اس کو نیچے سے کچھ آوازیں آتی ہے اور اس لیے وہ ایک قراری لے کر بلکل تیار ہو جاتا ہے وہ اپنے گھر کے بھی ایمپائر ہیں بدل چکے مالک کو دیکھتا ہے اور اس لیے گس اس کو مار کے اس کا سر یعرہ کر دیتا ہے اب دوسری طرف ایفرم نورا سٹارکین اور ویزلی وہ ایمپائر کے ماسٹر کو مارنے کے مشن پر نکل جاتے ہیں اور وہ زیک کو وہی نورا کی ماں کے ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اب کچھ سمی بعد سبھی سیگریٹ ختم ہو جاتی ہے تو نورا کی ماں پاگلوں کی طرح دروازے پر کھڑے ہو کر باہر نکلنے کے لیے بہت ہی چلانے لگتی ہے اور پھر اس کو شانت کرنے کے لیے زیک باہر جا کر سیگریٹس آنے کا تیہ کرتا ہے اور پھر نا چاہتے ہوئے بھی زیک باہر کی مسئیبتوں سے بھری دنیا میں جاتا ہے اور سنسان پڑی ایک دکان کے اندر جاتا ہے پھر وہ دکان میں کام کرنے والے آدمی کے پاس سیگریٹس کو دیکھتا ہے اور پھر اس کو لینے والا ہوتا ہے تبھی دکان میں لٹیرے آ جاتے ہیں اور پھر جلدی سے زیک بھاگ کر دکان کے نیچے والے کمرے میں چھپ جاتا ہے وہاں اس کو اندھیرے میں ایک ویمپائر دکھائی دیتا ہے اور اس لئے وہ فٹابوٹ اوپر آ جاتا ہے اب لٹیرے زیک کو پکڑ لیتے ہیں لیکن تبھی ویمپائر بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اور لٹیروں پر حملہ کرتے ہیں پھر بڑی مشکل سے زیک وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور دکان سے نکلنے سے پہلے اس کو گس راستے میں ملتا ہے گس زیک کو وہاں سے بھاگ جانے کو بولتا ہے اور خود ویمپائرز کو ماننے چلا جاتا ہے اب باہر جاتے ہوئے زیک سیگریٹس اٹھا لیتا ہے اور ٹھیک ٹھاک واپس سٹریکن کے دکان پر پہنچ جاتا ہے اب اگلے سین میں ایفرم، نورا سٹریکن اور ویزلی ویمپائرز کے ماسٹر کو سرونگو میں ڈھونڈ رہے ہیں سرونگو میں ان کو وہاں رہ رہے بہت سارے ویمپائرز ملتے ہیں سٹریکن بولتا ہے کہ انہیں بلکل بھی شور نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ان کو کسی بھی ویمپائر کو مارنا ہے کیونکہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ماسٹر کو پتہ لگ جائے گا اسی لئے وہ سبھی ویمپائرز کو بینا چھڑے شانتی سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن تب ہی ایفرم کو ایک قورت دیکھتی ہے جس کو وہ کیلی سمجھ لیتا ہے اور وہ اس کو دیکھنے جاتا ہے اور پھر کیلی کو وہاں نہ پا کر وہ بہت ہی خوش ہوتا ہے اب سرونگ میں کچھ اور اندر جاتے ہی ان کو ایک ویمپائر دکھائی دیتا ہے لیکن سٹارکین سبھی کو اس ویمپائر کو مارنے سے منا کر دیتا ہے اور پھر جیسے ہی ویمپائر آگے آتے ہوئے تیسری بجلی والی پٹری پر پیر رکھتا ہے تو وہ جل جاتا ہے جس سے ایفرم اور اس کے ساتھیوں کو ویمپائرز کے مارنے کا ایک نیا طریقہ پتہ لگ گیا ہے اب بعد میں سرونگ میں ان کو ایک چھوٹا راستہ ملتا ہے جس میں رینگتے ہوئے پہلے ایفرم جاتا ہے اور پھر اس کے پیچھے بیچھے سٹارکین بھی لیکن ایفرم کا دھیان بھٹنگ جاتا ہے جب اس کو مدد مانگتی بھی کیلی کی آواز سنے دیتی ہے تب سٹارکین اس کو سمجھاتا ہے کہ اس کو فنسانے کے لیے یہ ایک جال ہے لیکن ایفرم اس کی بات نہیں سنتا اور آواز کے پیچھے چلے جاتا ہے دوسری طرف ویزلی اور نورا ان کی طرف آتے ہوئے ایمپائرز کو یو بی لائٹ سے مار دیتے ہیں اب اگلے سین میں کیلی کی آواز کا پیچھا کرتے ہوئے ایفرم ایک گفہ میں پہنچتا ہے اور اس کو وہاں ماسٹر کا تابوت دکھائی دیتا ہے پھر وہ جلدی سے اس تابوت کو کھولتا ہے لیکن اس میں اس کو کچھ نہیں ملتا اور جلدی اس کو اپنی طرف آتے ہوئے بہت سارے ویمپائرز دکھائی دیتے ہیں اور تب ہی پلک جھپکتے ہی ماسٹر اوپر سے نیچے آ کر ایفرم کو گلے سے پکڑ لیتا ہے اور اس کا گلہ گھوٹنے لگتا ہے تب ہی ماسٹر بولتا ہے کہ ایفرم بھی اس کے استاد سٹارکن کی طرح ہار گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ماسٹر بولتا ہے کہ وہ ایفرم سے اس کے پتنیوں اور بیٹے دونوں کو چھین لے گا اور جیسے ہی ماسٹر اپنی لمبی جیپ سے ایفرم کو مارنے والا ہوتا ہے وہاں سٹارکن آ جاتا ہے سٹارکن ماسٹر پر حملہ کرنے والا ہوتا ہے تب ہی وہاں ویزلی یوبی لائٹ والے بوم کو ماسٹر کی طرف فنگ دیتا ہے اور اس سے ماسٹر واپس سرنگوں میں بھاگ جاتا ہے اور اس کے انسانی ویمپائر بھی مارے جاتے ہیں ماسٹر کو نہ مار پانے کے غصے میں سٹارکن اپنا غصہ اپنے ہی بنائے تابت کو ایک ہتوڑے سے توڑ کر نکالتا ہے اور پھر اس کے بعد سرنگوں میں ماسٹر کو ڈھونڈتے ہوئے وہ ایک جگہ پہ پہنچتے ہیں جہاں سیکڑوں انسان ویمپائر سے مدل رہے ہیں اب خطرے کو اچھے سے جاندے ویبی سٹارکن آگے بڑھنا چاہتا ہے لیکن ایفرامر ویزلی اس کو کھینستے ہوئے اس خطرناک مشن پر جانے سے روکتے ہیں اور دوستو اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہاں پر ختم ہوتا ہے تو اس اپیسوڈ کی شروعات میں دکھاتے ہیں کہ ایک ہاست پیلمر کے پاس جاتا ہے چونکہ بیمار ہے اور بیڈ پر لیٹا ہوا ہے اب جیسا کہ پیلمر مرنے کے کگار پر ہے تو وہ ایک ہاست سے کہتا ہے کہ ماسٹر کو یہاں پر بلاؤں اور ان کو کہو کہ مجھ کو ویمپائر مدل دے اور اگر انہوں نے ایسا کر دیا تو میں عمر بن جاؤں گا اب دوسری طرف دکھاتے ہیں تو ایفرام نورا سٹارکن اور ویزلی ماسٹر کو مارنے کی ناکام کوشش کے بعد واپس دکان پر آ جاتے ہیں اب زیک اپنے پاپا کو واپس دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتا ہے لیکن وہ اپنے پاپا کو یہ نہیں بتایا تھا کہ میں نورا کی ماں کے لئے سگریٹ سانے کے لگیا تھا اب اس کے بعد اسٹارکن نیچے اپنے کمرے میں آرام کرنے جاتا ہے اور وہاں پر کچھ دوائیوں کی گولی کھا کر جار میں بند ویمپائر کے دل سے باتیں کرنے لگتا ہے وہ ویمپائر کے دل سے ماسٹر کے ساتھ لڑائی کو جاری رکھنے کی شکتی مانگتا ہے اب اس کے دوران ہی وہاں نورا آ جاتی ہے اور ایک ویمپائر کا دل وہاں دیکھ کر بڑی ہران ہو جاتی ہے کہ یہ دل یہاں پر کر کیا رہا ہے وہ اس دل کے بارے میں سوال پوچھتی ہے لیکن سٹارکن نے غصے میں اس کو جواب دینے سے منا کر دیتا ہے اب اس کے بعد ہمیں 1967 کا ایک سین دکھا جاتا ہے جہاں البانیا میں سٹارکن کی ایک پتنی ہے اور اس کا نام میریام ہے میریام کے پیر خراب ہے اور اس لئے وہ ٹھیک سے چل نہیں سکتی اس لئے وہ ایک لکڑی سے بنے سپورٹ کا یوز کرتی ہے پھر سٹارکن پہاڑی پر بنے ایک قلعے میں ماسٹر کا شکار کرنے کے لئے ایک گھوڑا خریدتا ہے لیکن جب وہ نکل رہا ہوتا ہے تو اس کی پتنی چنتہ کرتی ہے کہ مجھ کو ڈل لگ رہا ہے کہیں کچھ ہونا جائے تو وہ اپنی پتنی کو بشواہ دلاتا ہے کہ وہ شام ہونے سے پہلے ماسٹر کو مار کر واپس آ جائے گا اس کے ساتھ ہی وہ میریام کو وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس کی جیت کے بعد ایک بچے کو بھی گود لیں گے کیونکہ میریام ہمیشہ سے یہ ایسا چاہتی ہے اب واپس پرزینٹ میں دکھاتے ہیں ویزلی نقشے پر ویمپائرز کے چھپے ہونے کی جگہوں کا انمان لگانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں نول اور ایفرم سے بات کر رہا ہوتا ہے اب اس کے دوران وہاں پر ڈج آ جاتی ہے وہ اپنی غلطیوں کو صدھارنا چاہتی ہے اور اس کے لئے اس نے نیٹورک کو ہیک کرنے کا ایک پلان منایا ہے جس سے سبھی لوگ ایفرم کی باتیں ٹیوی پر سن پائیں گے اور ایسا کر کے وہ سبھی کو ویمپائر کے خطرے کے بارے میں بتا پائیں گے اب دوبارہ واپس 1967 کا سمیں دکھا جاتا ہے جہاں البینیا میں سٹارکین اپنے گھوڑے پر چلتا ہوا ایک کونے تک پہنچ جاتا ہے وہاں وہ ایک رسی کو اچھے سے باندھ کر اپنی تلوار اور ہیلمیٹ پر لگی لائٹ کے ساتھ نیچے چلا جاتا ہے اور پھر دیرے دیرے وہ ایک سورنگ میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں ویمپائر میں لگ بھگ بدل چکے انسانوں کے پاس پہنچ جاتا ہے ان میں سے ایک ویمپائر بولتا ہے کہ یہ سورج لگ بھگ ڈھلنے والا ہے اور وہ ابھی اپنے گھر سے بہت دور ہے تب ہی سٹارکین کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ ماسٹر کے بنائے ایک جال میں پھنس گیا ہے اور اب اس کو میریام کے چنتہ بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ کہیں وہ سیدھے میریام کے پاس نہ چل جائیں اور اس کو مار نہ دیں تب ہی سٹارکین کچھ کر بھی نہیں پاتا پھر وہ ایک آسٹ کو اس کے ساتھ لڑنے کے لیے بول دیتا ہے لیکن ایک آسٹ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب دوبارہ پریزنٹ میں دکھاتے ہیں گھرس آلونسو کی گاڑی کی پیچھے والی سیٹ میں چھپ کر آلونسو کا انتظار کر رہا ہے اور اس کے اندر آتے ہی اس کے ہتھیاروں چھین لیتا ہے آلونسو کے نا چاہتے ہوئے بھی اس کو گاڑی چلا کر ایک جگہ جانا پڑتا ہے جہاں سامان رکھنے والے بہت سارے ڈبے ہوتے ہیں پھر وہ ایک آفیس میں جاتا ہے اور اپنی تجوری سے کچھ بندگ نکال کر گھس کو پکڑا دیتا ہے پھر وہاں پر ایک آدمی آلونسو کا کچھ سامان دینے آ جاتا ہے جس سے گھس بڑا چنتیت ہوتا ہے کہ یہ ہے کیا چیز حالانکہ آلونسو اس آدمی کو بتاتا ہے کہ گھس اس کے لئے کام کرتا ہے وہ اس ایک آدمی ہے اور پھر اس آدمی کے جانے کے بعد گھس اس آدمی کے لائے بے کو کھول کر دیکھنا چاہتا ہے اور اس کے اندر اس کو بہت سارے پیسے ملتے ہیں اب یہ دیکھ کر گھس سوچنے لگتا ہے کہ باہر رکھے ڈبوں میں ایسا کیا ہے جس کے لئے آلونسو کو اتنے سارے پیسے مل رہے ہیں اور پھر اس کے بعد گھس آلونسو کے ساتھ باہر جا کر ان ڈبوں کے پاس جاتا ہے اور ان کو کھول دیتا ہے اور دوستوں ڈبو میں بہت سارے ختمناک ویمپائرز ہوتے ہیں اور وہ ان دونوں پر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر اچانک گس الانسو کو ایک بندگ دیتا ہے لیکن وہ گس پر ہی حملہ کرنے لگتا ہے اب اس کے بعد ویمپائرز الانسو کا پیچھا کرتے ہیں پھر کچھ دیر بعد گس کی گولیاں ختم ہو جاتی ہے اور وہ الانسو کی بندگ کو لے کر ویمپائرز کو مار دیتا ہے اور تب ہی وہاں پر سینک والے رہستے میں ویمپائرز آ جاتے ہیں اور ڈبو میں بند سبھی ویمپائرز کو مار ڈالتے ہیں اب اس کے بعد وہ ویمپائرز کا سردار گس کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے اب اگلے سین میں سٹارکر اپنے ساتھیوں سے معافی مانگتا ہے کہ مجھے معاف کر دو میں نے اس سمیں سرنگ میں آپا کھو دیا تھا اور اس کے ساتھ ہی وہ سبھی کو بتاتا ہے کہ کیسے وہ ماسٹر کو کتنے سالوں سے مارنے کی کوشش کر رہا ہے اور بار بار ناکام ہو جاتا ہے لیکن وہ آگے کہتا ہے کہ اب وہ سمیں آ گیا ہے جب اس کو ماسٹر کے ساتھ اصلی فائٹ کرنی پڑے گی اب دوبارہ واپس 1967 میں دکھاتے ہیں سٹارکر بہت تو محنت کر کے باہر آ گیا ہوتا ہے اور جب وہ اوپر پہنچتا ہے تو اس کو اپنا گھوڑا مراؤں ملتا ہے وہ جلدی سے اپنے گھر میں میریام کے پاس جاتا ہے اور جیسے گھر میں پہنچتا ہے تو پورے گھر میں اتل پتل مچھی ہوتی ہے ساتھی ساتھ اس کو سپورٹ ملتا ہے جس کو میریام چلنے کے لئے یوز کیا کرتی تھی اب دوبارہ پریزنٹ میں دکھاتے ہیں ڈچ اپنی یوجنا کے حساب سے کام کرتی ہے جس کی وجہ سے ایفرم کو 30 سیکنڈز کے لئے ٹیوی پر بات کرنے کا موقع ملتا ہے اور وہ دنیا میں چل رہے ویمپائرز کی خطروں کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے ساتھی ایفرم ویمپائرز بنے پائلٹ کی ویڈیو بھی چلا دیتا ہے اور سبھی کو ویمپائرز بننے کے بعد یہ خطروں کو سمجھاتا ہے اور ساتھی ساتھ سبھی کو بتاتا ہے کہ ویمپائرز سورج کی روشنی سے مرتے ہیں اور اسی کے ساتھ وہ ٹی وی کے بروڈکاسٹ کو ختم کرتا ہے اب اس کے بعد وہ لوگ کچھ دیر کے لئے جیت کا جشٹ مناتے ہیں لیکن تب ہی نورا کی ماں کی چلانے کی آواز آتی ہے اور جیسے وہ اوپر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نورا کی ماں پر گیبریل بولیور حملہ کر رہا ہوتا ہے اور بینہ سمیہ گوائیں ایفرام اور ویزلی گیبریل پر حملہ کر کے اس کو مار دیتے ہیں اب اس کے دوران وہاں ایک آسٹ اپنے ساتھ کچھ ویمپائرز کو لے کر آتا ہے لیکن اس کے دوران سوی نورا کی ماں کو لے کر نیچے پہنچ جاتے ہیں پھر جب اسٹارکن اپنے ساتھیوں کو ایک خوفیہ راستے سے نکلنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے تب ہی نورا اپنی ماں کی موت کے لئے بہت رو رہی ہوتی ہے اور وہ اس کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہے حالانکہ اپنی ماں کو ایک ویمپائریں بدلنے سے روکنے کے لئے وہ چاندی کی تلوار کو لے کر اپنی ماں کی گردنی کار دیتی ہے اور یہ دیکھ کر اسٹارکن کو یاد آتا ہے کہ اس کی پتنی میریام بھی ویمپائریں بدل گئی تھی اور واپس گھر دو بچوں کے ساتھ آئی تھی اور اس وجہ سے اس کو اپنی پتنی کو مارنا پڑا تھا اور اس کے بعد اسٹارکن نے اپنی پتنی کی چھاتی چیر دی تھی اور اس کا کیڑوں سے بھرا دل نکال دیا تھا جو کہ میریام کی مر جانے کے بعد بھی ابھی تک دھڑک رہا ہے اور دوستوں جو دل اسٹارکن کے پاس ہے وہ اس کی پتنی کا ہی دل ہے اب اگلے سین میں ایک ہوسٹ اور اس کے ویمپائر سے دکان میں گھس جاتے ہیں اور نیچے آتے ہیں لیکن تب ہی اسٹارکن اپنے ساتھیوں کے ساتھ خوفیہ راستے سے بھاگ جاتا ہے اب اسٹون ہٹ کمپنی میں آخر کار ماسٹر پیلمیر سے ملنے آتا ہے جو کہ اپنے سفید خون سے کچھ بوندے پیلمیر کو پینے کے لئے دیتا ہے اب اس کے بعد جب فیڈز ویلیم پیلمیر کو دیکھنے آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ پیلمیر تو بالکل جوان ہو گیا ہے اور بارش میں کھڑاوا خوشی سے ہنس رہا ہے اس کے بعد پیلمیر اور فیڈز ویلیم اسٹارکن کے دکان پر پہنچاتے ہیں اور پھر پیلمیر فیڈز ویلیم کو اسٹارکن کے سبی پریوگ اور میریام کے رکھے دل کو اپنے گھر پہنچانے کے لئے بولتا ہے اسی کے دوران دکھاتے ہیں کہ وہاں ایک آسٹ آ جاتا ہے اور واپس جوان ہو چکے پیلمیر کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتا ہے پیلمیر کو اس کے جوان ہو چکے شریر کے ساتھ بہت ہی اچھا فیل ہو رہا آتا ہے اور اس کو رکھتا ہے چلو ایک بار پھر سے جوان ہو گیا لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ کب خود کو ایک ویمپائر میں مدل پائے گا اب اس کے جواب میں ایک آسٹ بتاتا ہے کہ ماسٹر نے پیلمیر کو صرف جوان بنایا ہے لیکن اس کو ویمپائر بنا کے عمر نہیں کیا وہ بتاتا ہے کہ ماسٹر پیلمیر کی وفاداری کو دیکھنے کے لئے ایک پریخشہ لینا چاہتے ہیں اور یہ بات سن کر پیلمیر بڑا نراش ہو جاتا ہے اور اغصہ ہوتا ہے دوستو جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ سب ہی ویمپائر سے انسانوں کا خون پی کر ویمپائر سے مدل جاتے ہیں تو آپ کو کیا رکھتا ہے کہ ایک آسٹ خود پیلمیر کو ویمپائر میں کیوں نہیں مدل رہا ہے آپ اس بارے میں ذرا سوچیں اور کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اب دوسری طرح بیفرم، سٹار کین اور ویسلی ماسٹر کو پکڑنے کے لئے ایک ختمناک پران منا رہے ہوتے ہیں ویسلی بولتا ہے کہ اس کو ریفرم کو دن کے سمیں ماسٹر کو ڈھونڈے کے لئے جانا چاہیے اس کے دوران زیک نیچے آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا وہ لوگ واپس اس کے گھڑ جانے والے ہیں جس کے جواب میں ایفرم بتاتا ہے کہ وہ واپس تو کبھی بھی نہیں جائیں گے اور اس کے بعد زیک واپس جلا جاتا ہے اور دوسری طرح بیفرم سٹار کین ایفرم سے زیک کو سچ نہ بتانے کی بات پر بحث کر رہا ہوتا ہے اب اگلے سین میں دکھاتے ہیں تو ایک زمین کی گہرائے میں بنے ایک کمرے میں سینک والے ویمپائٹس کا سردار گس کے چہرے پر لگے کبر کو ہٹاتا ہے ویسے تو گس بہت ہی پریشان ہے لیکن وہ ہمت سے بات کرتا ہے اور حیرانے کی بات ہوتی ہے کہ ویمپائٹس گس کو کھول دیتے ہیں لیکن گس بھی نہ سوچے سمجھے ان پر حملہ کر دیتا ہے حالانکہ ویمپائٹس اس کو پھر سے آسانی سہرہ دیتے ہیں اب سٹون ہٹ کمپنی میں دکھاتے ہیں پیلمیر سٹارکن کی پتنی کی دل کو اپنے خراب ہو چکے انگوں کے سنگرہ میں رکھ لیتا ہے اس کو ایفرم کے ٹی وی پر آنے کی بات کا پتہ چلتا ہے اور ساتھ ہی اس کو بتایا جاتا ہے کہ سوست ویباق کی موکھیالے میگی پی ایڈسن پورے منٹم کو بند کرنے کے لئے بول رہی ہے اس کے بعد پیلمیر فیڈز ویلیم سے اس کی کار کو لانے کے لئے بولتا ہے کیونکہ وہ جا کر میگی سے بات کرنا چاہتا ہے لیکن فیڈز ویلیم اس کی بات ماننے سے منع کرتا ہے اور اپنی نوکری کو چھوڑتے ہوئے بولتا ہے کہ وہ برائی کا ساتھ نہیں دینا چاہتا ہے اور پھر جب فیڈز ویلیم نفٹ میں جا رہا ہوتا ہے پہلے مرس پر دھوکہ دینے کی بات سے غصہ کر رہا ہوتا ہے اب اس سب کے دوران ویزلی اور ایفرم دن کی روشنی میں ماسٹر کو ڈھونڈنے ٹریبیکہ نام کی جگہ پہنچ جاتے ہیں ویزلی بتاتا ہے کہ وہ ٹریبیکہ کے تھیٹر کے بارے میں سب جانتا ہے اور ساتھ ہی تھیٹر کے سامنے والے ہوتل کو بھی جانتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ہوتل میں سے ایک سرنگ جاتی ہے جس میں ہو کر وہ تھیٹر کے اندر جا سکتے ہیں اور پھر ایفرم اور ویزلی کھالی پڑے ہوتل کی جانچ کرتے ہیں اور ان کو تھیٹر میں جانے والی سرنگ بھی مل جاتی ہے پھر کافی اندر جا کر ان کو ماسٹر کا ٹوٹاوا تابوت ملتا ہے اور ساتھی وہاں کچھ سوتے ہوئے ویمپائٹس بھی ہیں اور پھر تب ہی ویمپائٹس کو ایفرم اور ویسلی کے آنے کا احساس ہو جاتا ہے اور ان کی طرف جانے لگتے ہیں پھر جلدی دونوں بہار سورج کی روشنی میں چل جاتے ہیں پھر ویسلی گٹر کا ڈھک کر ہٹا دیتا ہے تاں کہ سورج کی روشنی پڑھنے سے ویمپائٹس ان کا پیچھا نہ کر پائیں پھر بعد میں ایفرم کو نورا چھت پر ملتی ہے جو پریما کے لئے بہت دکھی ہو رہی ہوتی ہے اب زیک کو صحیح سلامت رکھنے کے لئے نورا بولتی ہے کہ ایفرم کو ہمیشہ زیک کو اس کے ساتھ رکھنا چاہیے اور ایسا کرتے ہی اس جنگ کو جاری رکھنا چاہیے اب اگلے سین میں میگی پیرسن ایوٹ برنے سے ملتی ہے اور اس کے ساتھ مل کر مینٹم کو بند کرنے کی اوجنا بناتی ہے اس لیے کے دوران وہاں پیلمر اور ایک ہوسٹ آ جاتے ہیں میگی دیش کے راشتے پتی سے پورے نیورک کو بند کرنے کی بات بولتی ہے اور تب پیلمر اس کو دھمکاتا ہے کہ ایسا کرنے سے وہ میگی کو نوکری سے نکلوا دے گا اس کے جواں میں میگی بولتی ہے کہ وہ امریکہ کے لوگوں کا سوچ رہی ہے اور وہ پیلمر کے لئے کام نہیں کرتی ہے اب غصے میں پیلمر میگی سے اکیل میں بات کرنے کے لئے اس کو چھت پر لے کے جاتا ہے حالانکہ وہ میگی کو چھت سے دھکا دیتا ہے اور بیچاری مر جاتی ہے ایک خون کو دیکھ کر برنس ڈڑ جاتا ہے اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پیلمر اس کو میگی کی جگہ نوکری پر رکھنے کے لئے بولتا ہے جس کے جواں میں برنس پیلمر کی مدد کرنے کے لئے مان جاتا ہے اب دوسری طرف ایفرم اور سٹارکین زیک کو آگے آنے والے خطروں کے لئے تیار کرتے ہیں سٹارکین زیک کو ایک چاندی کی تلوار دیتا ہے اور ایفرم اس کو تلوار چلانا سکھاتا ہے اس کے بعد سبھی واپس اس ہوتل میں جاتے ہیں جہاں سٹارکین سبھی کو یاد دلاتا ہے کہ ان کو ماسٹر کی کسی بھی چال کا شکار نہیں بننا ہے اور تب ویزلی آگے جاتا ہے تو وہاں پر بہت سارے ویمپائرز دکھائی دیتے ہیں وہ ایک یو بی لائٹ بوم کو ویمپائرز کی طرف فکتا ہے اور وہ ویمپائرز کو مار ڈالتا ہے کیونکہ سورج کی روشنی ان ویمپائرز کو زیادہ دیر تک نہیں روک پائے گی پھر جلدی وہ تھیٹر میں پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ بہت سارے ویمپائرز کو مار ڈالتے ہیں اب ویزلی ڈچ اور نورا ویمپائرز سے لڑتے ہیں اور دوسری طرف ایفرم اور سٹارکین زیک کا ہاتھ پکڑتے ہوئے ماسٹر کو ڈھونڈنے کے لئے اوپر چلے جاتے ہیں تب ہی ایک ویمپائر ایفرم کی طرف آتی ہے جس کو زیک اپنی تلوار سے مار دیتا ہے اب نیچے تھیٹر میں بہت سارے ویمپائرز ویزلی نورا اور ڈچ پر حملہ کرنے آتے ہیں تب ہی وہاں ایک آسٹ آتا ہے اور سب سے بہلے ڈچ پر حملہ کرتا ہے حالانکہ ویزلی پیچھے سے آ کر اس کو پکڑ کر اس کا گرہ دبوچ لیتا ہے اب اگلے سین میں سٹارکین اوپر پہنچ گیا ہے جہاں اس کو اپنی پتنی میریان کی آواز آتی ہے اور اندھیرے میں گھومتا وہاں ماسٹر دکھائی دیتا ہے تب ہی اس کو محسوس ہوتا ہے کہ ماسٹر اس کے پیچھے کھڑا ہے اور پھر ماسٹر کا سامنا کرنے کے لئے موڑ جاتا ہے اسی کے دوران وہاں پر ایفرم اور زیک آ جاتے ہیں اور کھڑکیوں کو توڑ کر سورج کی روشنی اندر آنے دیتے ہیں پھر سورج کی روشنی سے ماسٹر کا شریعت جل رہا ہوتا ہے لیکن اس کے بعد بھی وہ سٹارکین کو زمین پر گیا دیتا ہے اب کچھ سمیں بعد سٹارکین واپس کھڑا ہوتا ہے اور واپس ماسٹر پر حملہ کرنے کی کوششی کرتا ہے لیکن ماسٹر اس کے ہاتھوں سے چاندی کی تلوار کو گرا دیتا ہے اور تب ہی ایفرم تلوار کو اٹھا کر ماسٹر پر حملہ کرنے جاتا ہے اور ایسا کرتے ہوئے وہ ایک کھڑکی کو توڑتے ہوئے ماسٹر کے ساتھ سورج کی روشنی میں گر جاتا ہے اور خود اٹھ کر ایک طرف ہو جاتا ہے اب سورج کی روشنی سے ماسٹر جلد ضرور رہا ہوتا ہے لیکن وہ ابھی بھی زندہ ہے وہ جلدی نیچے جاتا ہے اور گایا ہو جاتا ہے اور پچھلی منزل پر ایک ہارس نے ویزلی کو ہرا کر نیچے گرا دیا ہے اور تب ہی ماسٹر کی آواز سبھی ویمپائرز کے ساتھ اس کو بھی اپنے پاس واپس بلا لیتی ہے اب دوسری طرف سٹارکین بڑا ہران ہے کہ ماسٹر کو سورج کی روشنی سے بھی کچھ زیادہ فرق نہیں پڑ رہا ہے اور پھر اپنی ہارسے سٹارکین خود سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ آخر کار ماسٹر کو مارے کیسے اب دوسری طرف سینک والے ویمپائرز کو گس اور ایک ہارس کے بیچ ہوئی چیزوں کے بارے میں پتا ہے اور گس سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ ایک ہارس کے بدلہ لینا چاہتا ہے حالانکہ گس بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور نالوں میں ہوتا ہوا ایک جگہ بیر پہنچتا ہے جہاں اس کو تین بینا کپڑوں کے ویمپائرز کھڑے بے دکھائی دیتے ہیں پھر سینک ویمپائرز اس کو بتاتے ہیں کہ یہ تین ویمپائرز پراشن ہیں اور سوئے وے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایک شانتی بنائے رکھنے کی سندھی کو توڑ دیا گیا ہے اس کی وجہ سے جنگ شروع ہو گئی ہے اب اچھے ویمپائرز بتاتے ہیں کہ ان کو اپنے ساتھ ایک انسانی سینک کی ضرورت ہے جس کی مدد سے وہ دن میں سورج کی روشنی کا پریوک کر کے بورے ویمپائرز کو مار سکیں اگلے سین میں دکھاتے ہیں تو سٹار کیون اور اس کے ساتھ ہی ویزلی کے گھر جانے کا طے کرتے ہیں اور راستے میں زیک کو سانس لینے میں بہت ہی مشکل ہوتی ہے اس لئے وہ زیک کی دوائی لینے کے لئے کیلی کے گھر جاتا ہے پھر کچھ سمی بعد زیک اور ایفرم گھر پہنچ جاتے ہیں ایفرم زیک کی دوائی لیتا ہے اور دوسری طرف زیک اپنے پریوار کی فوٹو لے کر آتا ہے پھر جلدی ایفرم کو محسد ہوتا ہے کہ زیک نے سانس نہ لینے کا ناٹا کیا تھا تاکہ ایفرم اس کو گھر لے جا سکے اب اس کے بعد جب وہ بہار جانے لگتے ہیں ان کو کیلی دروازے کی پیچھے نظر آتی ہے جو زیک کو اپنے پاس بلا رہی ہوتی ہے لیکن ایفرم زیک کو پکڑ کر رکھتا ہے اور بولتا ہے کہ نہیں زیک یہ کیلی نہیں ہے یہ تمہارا بھرم ہے اور دل پر پتھر رکھ کر وہ کیلی کو گولی مار دیتا ہے لیکن اس کو تھوڑی چھوٹ آتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے پھر جب سبی لوگ گھر میں جاتے ہیں تو اسٹارکن بتاتا ہے کہ ماسٹر ان کو ہرانے کے لئے زیک اور کیلی کے پیار کا استعمال ضرور کرے گا پھر اس بات کو سن کر ایفرم کو شراب نکال کر پیتا ہے اور اس کے بعد وہ بیزلی کی گھر جاتے ہیں اور راستے میں میں نے ٹیم کی ہوئی توائی کو دیکھتے ہیں اور دوستو اسی کے ذات یہ اپیسوڈ یہاں پر ختم ہوتا ہے تو اس اپیسوڈ کی شروعات 1932 میں ہوتی ہے جہاں رومانیہ کے گاؤں میں اسٹارکن اپنی دادی سے اس کو ایک کہانی سنانے کو بولتا ہے اور پھر اس کی دادی بھی مان جاتی ہے اور اس کو ایک بہت سمیں پرانے سمیں کی کہانی سنانے لگتی ہے وہ ایک پولنڈ کے دیالو رہیس آدمی کی بات کرتی ہے جس کا نام جوسیف سارڈو ہے وہ سامانے لوگوں سے بہت ہی زیادہ بڑا ہے اور ایک چاندی کی چھڑی کے ساتھ گھومتا ہے جس کا ہینڈل سفید سونے کا بنا ہوا ہے سارڈو کو پتا ہوتا ہے کہ وہ جلد ہی مرنے والا ہے اسی لئے وہ سبھی پر مہربان رہتا ہے اور بچوں کے لئے تو اس کا پیار حد سے زیادہ ہے حالانکہ سارڈو کے بھائی باربن کو اس کی بہت چنتہ ہو رہی ہوتی ہے اسی لئے وہ کچھ لوگوں کا سمو بنا کر ایک بڑی بھیڑیا کو ڈھونڈنے کے لئے نکل جاتے ہیں تاکہ سارڈو کو اس کا خون پلا کر سارڈو کی بیماری کا علاج کیا جا سکے اب وہ سبھی اپنی خوچ کے دوران جنگل میں پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کو بڑا بھیڑیا تو نہیں ملتا لیکن وہاں ان کو ویمپائرز کا ماسٹر مل جاتا ہے جو کی اپنے اصلی پراشین روپ میں ہے وہ ایک پھیکی اور پتری چمڑی والا ایک پراشین جانور لگ رہا ہے جس کی پتری انگلیاں اور ٹیڑی میڑی چال ہے اب جیسا کی پراشین ماسٹر کا شریر بہت ہی کمزور ہے اسی لئے وہ سارڈو پر حملہ کرتا ہے اور کیڑوں سے بھری اُلٹی کر کے اپنی آتما سارڈو کے شریر میں گھسا دیتا ہے اور اب ماسٹر جس کا پرانہ اصلے شریر کمزور تھا وہ اب سارڈو کے طاقتور شریر میں رہ رہا ہے اور یہ سب بتاتے ہوئے سٹارکن کی دادی اس کو برائے سے لڑنے اور روکنے کو بولتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ برائے کے بہت سارے روپ ہوتے ہیں بیٹا اب دوبارہ پریزنٹ میں دکھاتے ہیں اس سارڈو کے چھڑی کو لے کر پہنچ جاتا ہے اور ماسٹر کو مارنے کے لئے وہ اور پران بناتے رہتے ہیں پھر وہ آگے یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم پچھلی بار ماسٹر کو کیوں نہیں ہرا پائے اور ان اغلاطیوں کا پتہ لگانے لگتے ہیں جب اس سارڈو کے نیچے سرونگو والے رستے میں جاتا ہے تب اس کو محسس ہوتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے اور حیرانے کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ اس کا پیچھا ماسٹر نہیں بلکہ سینک ویمپائرز کا سردار کر رہا ہوتا ہے اور آخر کار ویمپائرز کا سردار اپنا نام وان بتاتا ہے اور اس کے بعد وہ سٹارکین کے موں کو دھک کر اس کا اپارن کر لیتے ہیں پھر پرانچین ویمپائرز کی مکہالے میں سٹارکین گز سے ملتا ہے جو کیا وان اور باقی اچھے ویمپائرز کا ساتھ دے رہا ہے اب وین سٹارکین کو بتاتا ہے کہ ہم کو تمہاری مدد چاہیے تاں کہ ہم سب مل کر ماسٹر کو مار سکیں اور پھر سٹارکین ان کو ایک بات بتاتا ہے کہ اوسیلو لومین نام کی کتاب ہے جس میں ماسٹر کو مارنے کے بارے میں لکھا ہوا ہے اور یہ سن کر پرانچین ویمپائرز سٹارکین کو وہاں سے ایک شرط پر بھیجنے کو تیار ہو جاتے ہیں اور وہ یہ شرط یہ ہے کہ جیسے سٹارکین کو ماسٹر کا پتہ لگے گا اس کو اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا پڑے گا اب دوسری طرح ماسٹر ایک آسٹ کو بولیورڈ سے بات کر کے اس کی مٹی اور کچھ بچوں کو اس کے پاس دھانے کو بولتا ہے ماسٹر کے شرط کو بہت رقصان پہنچا ہوتا ہے اور اس کا شرط مرنے لگا ہے اب اس وجہ سے وہ جلدی بدلہ لینا چاہتا ہے اب اس کے بعد ایک آسٹ پیلمر سے ملنا جاتا ہے جو ماسٹر سے ملنے کے لئے بہت بے قرار ہے اس کے دوران دکھاتے ہیں کہ وہاں پیلمر سے زمین کا سودا کرنے کے لئے کوکو مارچن نام کی ایک لڑکی آتی ہے پیلمر ایک صفائی کرنے والی پرانی فیکٹری خرید رہا ہے جس میں بہت سارا پانے نکالنے کے لئے نالیا بنائی ہوئی ہے اور پیلمر ایسا ماسٹر کے لئے ہی کر رہا ہے کوکو اور پیلمر کے بیچ اچھی باتچیت ہوتی ہے اب اس کے بعد پیلمر جو کی کوکو میں کافی دلچسپی دکھا رہا ہوتا ہے وہ کوکو کو اس کے لئے کام کرنے کے لئے بولتا ہے اور وہ کوکو کو کہتا ہے کہ میں تم کو تین گناہ زیادہ تنکھا دوں گا پھر اگلے سین میں سٹارکین ویزلی کی گھر پہنچتا ہے لیکن پرانچین ویمپائرز کا راج اپنے تک ہی رکھتا ہے اب ضرورت پڑھنے پر ہتھیاروں کی کمی نہ ہونے کے لئے سٹارکین اپنے ایک لوکر سے ہتھیار لینے چلا جاتا ہے اور اس کے لئے وہ ویزلی کی مدد مانگتا ہے اب اگلے سین میں ہمیں ایک اندھے لوگوں کا اسکول دکھا جاتا ہے جو کی ویمپائرز کی خطرے سے بچنے کے لئے شہر سے باہر رہنے کو جا رہے ہیں اور اس میں ان کی مدد سٹونٹ کمپنی کرتی ہے حالانکہ یہ ایک جال ہے ایک آہست اپنے آدمیوں سے بچوں اور کچھ پڑھنے والے ٹیچرز کو ماسٹر کی بات مانتے ہوئے اپنے پاس بلا لیتا ہے اب اس کے بعد ایک آہست کچھ سورے ویمپائرز میں کیلے کو جگاتا ہے اور بتاتا ہے کہ ماسٹر نے کیلے کو ایک خاص کام کے لئے چنا ہے اور اسی لئے کیلے کسی سے بھی بات کر سکتی ہے اور وہ خود بھی سوچ سکتی ہے اب حالانکہ کیلے کے آنکھیں لال ہو جاتی ہے اور اس کی آواز واپس جاتی ہے اس کے موہ سے سب سے پہلا شبد اس کے بیٹے زیک کا نکلتا ہے پھر دوسری طرح ویزلے کے گھر میں دکھاتے ہیں تو ایفرم اور نورا ویمپائرز کے شریر کی اندھونی بناوٹ میں کوئی کمزونی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اب کچھ سمیں کے بعد وہ ایک نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ وہ نئے ویمپائرز کا بننا روکنے کے لئے پرانے ویمپائرز میں ایک بیماری ڈال دیں گے اب اس کے دوران اسٹارکین وہاں جاتا ہے اور دونوں کو اس کے ساتھ ہتھیار لہنے کے لئے لے کے جاتا ہے اب بعد میں اسٹارکین کے ہتھیار رکھنے والے جگہ کو ڈھونڈتے ہوئے ان کو ویمپائرز سے چھپتے ہوئے دو پتی پتنی ملتے ہیں نورا پھر ان دونوں سے بات چیت کر رہی ہوتی ہے اب اس کے دوران اسٹارکین ایفرام اور ویزلی چاندے کی ہتھیار اور اسٹارکین کے لئے کچھ پرانے کاغذوں کو لینے جاتے ہیں تب ہی اچانک وہاں پر بجلی چلے جاتی ہے اور کچھ ویمپائرز اندھیرے میں ہوتے ہوئے بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اب اسٹارکین اور اس کے ساتھ ہی ویمپائرز کو مار جاتے ہیں لیکن وہاں ملی دونوں پتی پتنی کے شریر میں ویمپائرز والے کیڑے گھوم رہے ہیں اور جب ویزلی ان کو مارنے والا ہوتا ہے تو ایفرامز کو روگ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ان دونوں پتی پتنی کو ہم اپنے ٹیسٹ کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اب اگلے سین میں ایک ہوسٹ کیلی کو اپنے ساتھ ایک دوسرے کمرے میں لے کے جاتا ہے جہاں زمین پر بہت ساری مٹی پڑی ہوئی ہے ایک ہوسٹ بتاتا ہے کہ کیلی ماسٹر کے بہت بڑے پلان کا ایک ضروری حصہ ہے وہ کیلی کو زمین سے نکلتے چھوٹے ویمپائر بچوں سے ملواتا ہے اور دوستو یہ وہی اندے بچے ہیں ایک ہوسٹ نے ان کو ویمپائرز سے بدل دیا ہے ایک ہوسٹ ان کا نام فیلرز بتاتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ سب ہی اب کیلی کا پریوار ہیں وہ ساتھ ہی بتاتا ہے کہ فیلر باقی ویمپائرز سے الگ ہیں کیونکہ ان کے پاس بہت تیز نظریں ہیں اور ساتھ ہی وہ مشکل سے دیکھنے والے چیزوں کو ابھی پتا رگا سکتے ہیں اب اس کے بعد وہ کیلی سے بچوں کا دھیان رکھنے کو بولتا ہے زمین میں سے بچے باہر نکلتے ہیں اور اپنی نئی ماں کیلی کے پاس جاتے ہیں پھر کچھ سمیں بعد ایک ہوسٹ اور بولیویر ماسٹر کے اگلے کسی شنری میں جانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں ایک ہوسٹ بتاتا ہے کہ جیسے ہی ماسٹر نئے شنری میں جائیں گے تو سب ہی کو ماسٹر کی سیوہ وفاداری کرنی ہوگی اور جب بولیویر ماسٹر کے نئے تابوت کو چھونے کی کوشش کرتا ہے تو ایک ہوسٹ اس کو روک دیتا ہے اور خود ماسٹر کے تابوت میں لیٹ جاتا ہے اب اس کے دوران کہہ لیے اپنے نئے بچوں سے بات کر رہی ہوتی ہے اور دھیان سے ان کو دیکھ بھی رہی ہے اب دوسری طرح پریوک شالہ میں دکھاتے ہیں تو ایفرم اور نورا سٹور روم میں ملے پتی پتنے کو بتاتے ہیں کہ تم جلد ہی ویمپائر سے بدلنے مالے ہو اور ایفرم ساتھی ساتھ ان کو کہتا ہے کہ ہمیں تمہاری مدد چاہیے اور ہمیں تم پر ٹیسٹ کرنے ہیں تاکہ ہمیں پتا لگ سکے کہ ویمپائرز کے شرے میں کیا کیا کمزوریاں ہیں لیکن شروع میں دونوں پتی پتنے اس کے لئے منا کر دیتے ہیں لیکن جب ان کو پتا لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے بہت لوگوں کی جان بچائے جا سکتی ہے تو وہ مان جاتے ہیں اب ویزلی کے گھر میں دکھاتے ہیں تو اسٹارکین اپنے پرانے لکھے کاغذوں میں ایک پرانے کتاب او سیڈو لومین کا پتا لگانے کی کوشش کر رہا ہے او سیڈو لومین میں ماسٹر کو مارنے کا طریقہ لکھا ہوا ہے اب ہمیں سن 1965 کی پرانے سمیں میں لے جا جاتا ہے اسٹارکین وینا کے کالیج میں پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ ویمپائرز کے اتھیاس کے بارے میں بتا رہا ہے اب اس سب کے دوران وہاں جوان پیلمر آتا ہے اور بولتا ہے کہ وہ ویمپائرز کے سچ کے بارے میں جانتا ہے وہ ساتھ ہی بتاتا ہے کہ وہ اسٹارکین کے مشن کے بارے میں بھی جانتا ہے جو ویمپائرز کا ہونے کا پرمان سب کے سامنے رکھنے والا ہے وہ اسٹارکین کو سارڈو کی چھڑی اور اس کو وینا لجانے کی بات کرتا ہے پھر وہ اسٹارکین سے اس چھڑی کو ڈھونڈنے کے لئے بولتا ہے اب جیسا کہ اسٹارکین کو تو خود ماسٹر کو ڈھونڈنا ہے اسی لئے وہ سارڈو کی چھڑی ڈھوڑنے کی مشن پر جانے کے لئے مان جاتا ہے اب دوبارہ پریزنٹ میں دکھاتے ہیں تو کوکو پیلمر کے آفیس میں جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہ پیلمر کے لئے کام کرنا چاہتی ہے پھر وہ کوکو کو ایک بھاشن لکھنے کے لئے بولتا ہے اب اس کے دوران ویسلی اور ڈج پانسی کے ایک جگہ میں ویمپائٹس کو مارنے کے لئے جاتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے ویمپائٹس کو مارنے کا تیہ کر لیتے ہیں تب ہی چاندی کی بوم کا استعمال کر کے وہ اسٹارکین کی ہتھیارہ والی جگہ سے نکل بھی جاتے ہیں اور کافی ویمپائٹس کو مارنے میں کامیابی ہو جاتے ہیں اب ویسلی کے گھر میں نورا اسٹارکین سے پوچھتی ہے کہ کیا ماسٹر ان دونوں پتی پتنی کا دماغ بھی پڑھ سکتا ہے کیونکہ اگر ایسا ہو گیا تو پتی پتنی جیسے ہی ویمپائٹس میں مدلیں گے تو ماسٹر اسٹارکین اور باقی لوگوں کو آسانی سے ڈھونڈ سکتا ہے اب حالانکہ اسٹارکین بتاتا ہے کہ دونوں پتی پتنی کو خود بھی نہیں پتا کی وہ دونوں کہاں پر ہیں اور اسی لئے ماسٹر ان کو ڈھونڈ نہیں سکتا ہے اب دوبارہ پرانے سمیوں کو دکھا جاتا ہے جہاں اسٹارکین سارڈو کی چھڑی کو ڈھونڈتا ہوا ایک پرانا سمان خریدنے بیچنے والی دکان پر پہنچ جاتا ہے اور جب وہ دکان کے مالک سے پرانے چیزوں کو دیکھنے کے لئے بولتا ہے تو اس کو نازیوں کی پرانے سمان والے جگہ لے جا جاتا ہے اور اس کو وہاں سارڈو کی چھڑی مل جاتی ہے حالانکہ دکان کا مالک بتاتا ہے کہ چھڑی کو پہلے کسی نے خرید لیا ہے اور دکاندار کہتا ہے کہ میں زبان کا پکہ ہوں اور اس لئے جس نے پہلے اس کو خریدہ ہے میں اسی کو دوں گا پھر اسٹارکین دکان کے مالک کا اصلی نام ڈاکٹر ڈرائیور ہیون بتاتا ہے جو کی لوگوں کو بندی بنائی جگہ پر قیدیوں پر پریوک کیا کرتا تھا اب ڈر کے مالے ڈرائیور ہیون وہاں سے بھاگی آتا ہے اور اسٹارکین اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے تب ہی بھاگتے ہوئے ڈرائیور ہیون کسی سے ڈکراتا ہے اور اس کے ہاتھ سے چھڑی زمین پر گھر جاتی ہے اور چھڑی کو وہاں چھوڑ کر وہ بھاگی آتا ہے اب اس کے بعد اسٹارکین چھڑی کو لے لیتا ہے اور اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے اور پھر اسٹارکین اس چھڑی کو پیلمر کو دیتا ہے جو کہ اسٹارکین سے بہت ہی خوش ہو گیا ہے اب اس کے ساتھ ہی پیلمر اسٹارکین سے اوکیڈو لومین کو ڈھونڈنے کے لئے بولتا ہے جس میں ماسٹر کے بارے میں اور اس کو کیسے مارنا ہے اس بارے میں لکھا ہوا ہے اور اس کے بدلے میں پیلمر اس کو بہت سارے پینسے دے گا اور ساتھ ہی کالج میں بڑے ٹیچر کی نوکری بھی دلوائے گا دوستوں ابھی پرانے سمیں کو دیکھ کر تو لگ رہا ہے کہ پیلمر ایک اچھا انسان ہے اور سٹارکن کا ساتھ دے رہا ہے لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آگے چل کر ماسٹر کا وہ ساتھ دینے والا ہے تو دوستوں ویڈیو کو پاست کریے اور سوچیں کہ کیا پیلمر ہمیشہ سے ہی ماسٹر کا ساتھ دینا چاہتا تھا اور سٹارکن کا فائدہ اٹھا رہا تھا دوستوں کیا آپ میری بات سے سہمت ہیں اور اگر نہیں تو پیلمر ایسا کیوں کر رہا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی سوچ کے بارے میں ضرور بتائیے گا اب دوبارہ پیزنٹ میں دکھا تھے تو نورا اور ایفریم ویمپائرز کے بڑھنے کو روکنے کے لئے پریوک شالہ میں ایک نئی بیماری بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو پتا لگتا ہے کہ جس بیماری کے لئے وہ کام کر رہے ہیں وہ کسی کام کی نہیں ہے اور ان کا پریوک بیکار ہو گیا ہے پھر جلدی وہ ایک نئی بیماری ڈھونڈ لیتے ہیں جو کی ویمپائرز کے شریر میں سے ایمینو ایسیڈ نام کی ایک ضروری چیز کو کھیچ لیتی ہے اب دوسری طرح پیلمر کوکو کا لکھاوا باشنٹ سناتا ہے اور جب سبھی پیلمر کے لئے تعلیہ بجا رہے ہوتے ہیں اس کی تعریف بھی کر رہے ہوتے ہیں تو پیلمر کا سامنا بہت سالوں بعد سٹارکن سے ہوتا ہے جو کی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے اور جب پیلمر سٹارکن کو دھمکی دے رہا ہوتا ہے کہ ماسٹرز کو جلدی ڈھونڈ کر مار دے گا تو سٹارکن جواب میں بولتا ہے کہ اس کو اوکیڈو لومین ملنے ہی والی ہے اب اس بات کو سن کر پیلمر بڑا ہی ڈڑ جاتا ہے لیکن اس کے کچھ کرنے سے پہلے ہی ویزلی ایک ٹائم بوم کو فور دیتا ہے اور سبھی جگہیں بہت ہی بھگجر مجھ جاتی ہے اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سٹارکن اور ویزلی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اب اس کے بعد واپس پرانے سامنے کا سین دکھا جاتا ہے ڈرائیور ہیون واپس اپنی دکان میں آتا ہے جہاں اس کو اکہ ہسٹ ملتا ہے اور وہ سارڈو کی چھڑی کھریدنے آیا ہے اور پھر ڈرائیور ہیون اکہ ہسٹ کو بتاتا ہے کہ اس کا راج کھل گیا ہے اور وہ اکہ ہسٹ سے اس کی مدد کرنے کو بولتا ہے اب اکہ ہسٹ اس کو ماسٹر کی سیوہ اور اس کے لئے کام کرنے کے لئے بول دیتا ہے اب بینہ کسی چیزک کے ڈرائیور ہیون اس بات کے لئے مان بھی جاتا ہے اور اکہ ہسٹ اپنی لمبی جیب نکال کر اس پر حملہ کرتا ہے اور اس کو بھی ایک ویمپائر بنا دیتا ہے اب دوبارہ پریزنٹ میں دکھاتے ہیں آج اکہ ہسٹ اور نورا ویمپائرز کا ایمینو ایسٹ چوسنے والے بیماری کا پریوگ پوری طرح سے ویمپائرز ہی بدل چکے پتی پتنی پر کرنے والے ہیں اب اس کے بعد ہمیں کیلی کا گھر دکھا جاتا ہے جہاں وہ اپنے ویمپائر بچوں کے پاس زیک کا کوٹ لاتی ہے اور ان کو سنگا کے زیک کو ڈھونے کے لئے بول دیتی ہے پھر دوسری طرح بولیور مینہ ٹرم کی گلیوں سے ایک بیک کو گھسیٹا والے جارہا ہوتا ہے اور اس کو پولیس والے راستی میں روک لیتے ہیں پولیس والے بیک کو کھولتے ہیں اور اس میں اس کو بہت ساری مٹی ملتی ہے پھر بولیور ان پولیس والوں کو مٹی چھونے سے منا کرتا ہے اور بولتا ہے کہ اس مٹی پر ماسٹر آرام کرتا ہے حالانکہ پولیس والے مٹی اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد کچھ کیڑے ان کے شریر میں گھوس جاتے ہیں تب ہی وہاں کچھ اور ویمپائرز آ کر پولیس والوں پر حملہ کر دیتے ہیں اور اس وجہ سے بولیور کو وہاں سے بھاگنے کا موقع مل جاتا ہے اب اگلے سین میں نور اور ایفرم بہت انراش ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے جو بیماری بنائی تھی اس کی وجہ سے دونوں پتی پتنی میں سے ایک مر گئی ہے اب دوسری طرح زیک ایک بس میں بھاگ کر اپنی ماں کو ٹھومنے جاتا ہے لیکن صحیح سمیہ پر ایفرم وہاں ویزلی اور ڈچ کے ساتھ پہنچ جاتا ہے اور زیک کو روک لیتا ہے جب ایفرم زیک کو اپنے ساتھ گھر لے جانے لگتا ہے تو ڈچ ایک پوسٹر دیکھتی ہے جس سے اس کو اپنے دوست نکی کے گم ہو جانے کی بات کا پتہ لگتا ہے اب اس کے بعد اسٹارکن شہر سے ایک ویمپائر کے سفید خون اور ان کے شریع والے کیڑوں کے ساتھ کچھ پریوک کر رہا ہوتا ہے وہ ان دونوں چیزوں سے ایک پانی جیسا کچھ بنا لیتا ہے اور اپنی آنکھوں میں اس پانی کو ڈالتا ہے پھر بعد میں نورا وہاں پر آتی ہے اور اس کو اسٹارکن بہوشوہ زمین پر ملتا ہے اسٹارکن کی آنکھ سے خون نکل رہا ہے اور نورا اس کو واپس ہوش میں لے کیا آتی ہے پھر نورا اسٹارکن سے پوچھتی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا لیکن اسٹارکن بار بار یہ کہتا ہے کہ آنکھوں میں کچھ منڈ ڈالنا اب دکھاتے ہیں تو پراجین ویمپائرز کی یہاں ویگن گز کو ویمپائرز سے لڑنا سکھا رہا ہوتا ہے جس میں وہ ویمپائرز کی جیپ کو پکڑ کر پوری طرح سے باہر نکالنے کو بولتا ہے اور ایسا کر کے وہ ایمپائر آسانی سے مٹ جائیں گے اب اس کے علاوہ وون پیلمرز کو آگوا کرنے والے اپنے اگلے مشن کے بارے میں گز کو بتاتا ہے پھر دوسری طرح فیڈز ویلیم اسٹرٹن نام کے ایک دیپ پر پہنچ جاتا ہے اور پھر کافی کوشنے کرنے کے بعد وہ اپنے بھائی سے بھی ملنے پہنچ جاتا ہے فیڈز ویلیم کا بھائی اس کو دیکھ کر بڑا ہی حران ہے لیکن وہ اس کو اندر بناتا ہے اور جب اس کو لگتا ہے اور سبی کی پہچاند جسٹن فرلارڈو سے کرواتی ہے وہ بتاتی ہے کہ سٹیٹن آئی لینڈ ویمپائر کے خطرے سے دور ہے وہ لوگوں کو ہمت اور ہوسٹا رکھنے کے لئے پریریت کرتی ہے اور ایسا کرنے سے لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں اور اس لئے فرلارڈو اور لیل یہ بھاشن شہر کی ہر حصے میں دینے کا ٹرائے کرتے ہیں اب اکلے سین میں ایک ہوسٹ اور بولیور سٹون ہڈ کمپنی میں پہنچ جاتے ہیں اور ماسٹر کو یہ بات پتا چل گئی تھی کہ اسٹارکین پیلمر کے پاس پہنچ گیا تھا اور یہ بات اس کو بلکل پسند نہیں آتی ہے اور اس لئے ماسٹر نے بولیور کو پیلمر کا دھیان رکھنے کو بولا ہوا ہے اب کوکو ان لوگوں کی باتیں سن لیتی ہے اور بولتی ہے کہ اس کو وہ دونوں اچھے انسان نہیں لگ رہے ہیں لیکن پیلمر کوکو سے بولتا ہے کہ اس کو ان سب معاملوں سے دور رہنا چاہیے اب اس کی بعد ایفرم زیک کو اپنے ساتھ پریوکشالہ میں لے کے جاتا ہے جہاں ایفرم زیک کو ویمپائرز دکھا کر اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی ماں بھی اب ویمپائرز بدل چکی ہے ایفرم نے ایسا ایسا لے کیا کیونکہ زیک اپنی ماں کو ڈھونڈنے کے لئے اکیلے ہی بس میں جا رہا تھا اور اس لئے وہ زیک کو کیلی کی سچائی دکھانا چاہتا ہے پھر اگلے دن نورا سٹارکین سے دوبارہ پوچھتی ہے کہ وہ بے ہوش کیوں ماں تھا اور اب کی بار سٹارکین مان جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے اپنی عمر کو بڑھانے سے روکنے کے لئے کیڑو کو اپنی آنکھوں میں ڈالا تھا کیڑو کو سیدھا شریر میں نہیں لیا جا سکتا لیکن ان کو آنکھوں میں ڈال کر اپنے شریر کو سوست بنایا جا سکتا ہے اب جیسا کہ سٹارکین کی زندگی کا مشن صرف ماسٹر کو مارنا ہے اسی لئے وہ اس مشن کے ختم ہونے سے پہلے بڑھا پہ سے نہیں مرنا چاہتا اب یہ سب بتا کر وہ نورا کو اس بات کو راج رکھنے کے لئے بولتا ہے اور نورا بھی اس بات کے لئے مان جاتی ہے اس سب کے دوران ڈچ اور ویزلی نیکی کا پتہ لگانے کے لئے نیکی کی ماں گھڑ جاتے ہیں حالانکہ نیکی کی ماں کو نیکی کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے اور وہ ڈچ کو دیکھ کر بہت ہی غصتا ہے نیکی کی ماں کو لگتا ہے کہ نیکی ڈچ کی وجہ سے بگڑی ہے اور اس کی وجہ سے ہی نیکی کی موت بھی ہوئی ہے اب اس کے بعد ڈچ ٹرک میں واپس آ کر رونے لگتی ہے کیونکہ اس کو بھی لگتا ہے کہ نیکی کی ماں نے سچ بولا ہے اب دوبارہ پریوک شالہ میں دکھاتے ہیں تو ایفرم کو محسوس ہوتا ہے کہ ویمپائر زیک کو کھور رہا ہے اور جیسا کہ ماسٹر ویمپائر کے ذریعے دیکھ اور سن سکتا ہے تو ایفرم ماسٹر سے بات کرنے لگتا ہے اور جیسا کہ ماسٹر کیلی کو ایفرم سے دور لے گیا ہے وہ ماسٹر کو دھمکاتا ہے کہ وہ بھی اس کے ہزاروں ویمپائرز کو مارے گا اور پھر ماسٹر کو ٹھونڈ کر بھی مار ڈالے گا اس کے ساتھ ہی ایفرم بولتا ہے کہ وہ ویمپائر بننے سے اچھا زیک اور خود کو جان سے مارنا پسند کرے گا اب اس کے بعد دکھاتے ہیں تو گس لفٹ کو ٹھیک کرنے والا بن کر اسٹون ہٹ کمپنی میں چلا جاتا ہے اور وہاں کے پہرداروں کا دھیان بھٹکا کر وان اور اس کے ساتھیوں کو بھی اندر لے کے آتا ہے جب گس اور پہردار ساتھ میں لفٹ میں جاتے ہیں سب ہی اچھے ویمپائرز لفٹ کو نیچے سے پکڑ کر گس کی پیچھ ہی بھی چھا رہے ہوتے ہیں اب اس سب کے دوران دوسرے پہردار گس اور ویمپائرز کو اندر آتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں اور اس وجہ سے پہلمر اور کوکو ایک الگ سرکشت کمرے میں چلا جاتے ہیں اب اس کمرے میں پہلے میں ایک خوفیا کوڑ ڈالتا ہے جس سے اس کے آفیس کی چھت سے یووی لائٹس نکلتی ہے اور تب ہی اوپر سے آتی یووی لائٹس سب ہی ویمپائرز کو مارنے لگتی ہے ویمپائرز بچنے کا طریقہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نیچے کی زمین کھل جاتی ہے اور وہ یووی لائٹس سے بھرے ایک گڑھے میں گر جاتے ہیں اور چل جاتے ہیں اور پھر وین کی حالت بھی لگ بھنگ مرنے والی ہوتی ہے تو وہ گز کو وہاں سے بھاگنے کے لئے بولتا ہے اب ویزلی کی گھر پر دکھاتے ہیں تو اسٹارکین پاس تک ہاتے ہوئے شراب پی رہا ہے اور بہت ہی اچھے موڑ میں لگ رہا ہے جب ڈچ اس سے پوچھتی ہے کہ وہ آج الگ کیوں لگ رہا ہے تو اسٹارکین بتاتا ہے کہ اس نے اپنی شکتی دوبارہ واپس پالی ہے اب دوسری طرف نورا ریفرم نے ایک نئی بیماری بنائی ہے اپیسوڈ یہاں پر ختم ہوتا ہے تو اس ریس کے چھٹے اپیسوڈ کی شروعات میں ایک بلیک اینڈ وائٹ پرانے سپینش موڈی کا سین دکھا جاتا ہے جس میں ایک سلور انجل نام کا پہلوان ایک ویمپائر سے لڑ رہا ہے اور ویمپائر کا پیچھے کرتے ہوئے اس ویمپائر کے کے لئے میں پہنچ جاتا ہے اب لڑائی کے دوران سلور انجل کے پیر میں چھوٹ لگ جاتی ہے اب ریزنٹ میں دکھاتے ہیں تو ایک اور انجل نام کا آدمی ٹی وی پر وہی موڈی جلدی جلدی دیکھ رہا ہے انجل چلتے ہوئے لنگڑا آتا ہے اور ایک ہندوستانی کھانے کے ہوتل میں برتند ہونے کا کام کرتا ہے اب اگلی سین میں ایفرم نورا اور ویزلی ان ویمپائرز کو باہر چھوڑ دیتے ہیں جن میں انہوں نے بیماری ڈال دی ہے وہ اس ویمپائر کا پیشہ کرتے ہوئے ایک ہسپیٹل میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں ان کا بھیجاوہ ویمپائر باقی سوتے ہوئے ویمپائر کے پاس چلا جاتا ہے پھر وہ سب ہی آشاء کرتے ہیں کہ جو بیماری انہوں نے ویمپائر میں ڈالی ہے کہ وہ سب ہی ویمپائر میں بھی فیل جائے اور اس سے سب ہی ویمپائر بیمار ہو جائے اور ایسا سوچتے ہی وہ سب ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کچھ سمیے بعد ہم دوبارہ ہسپیٹل میں آئیں گے اب اگلی صبح گس اس ہندوستانی ہٹل میں پہنچ جاتا ہے جہاں انجل کام کرتا ہے حالانکہ گس کو دیکھ کر انجل خوش نہیں ہوتا کیونکہ وہ گس کو ایک مسیبت سمجھتا ہے اب اس سب کے دوران ویزلی کے گھر میں دکھاتے ہیں تو ڈچ اسٹارکن کو بتاتی ہے کہ فیڈز ویلیم اب پیلمر کے لئے کام نہیں کرتا اور شاید وہ اپنے بھائی کے ساتھ اس ٹٹن دویپ پر رہ رہا ہوگا تو وہ آگے بتاتی ہے کہ پیلمر نے ایک بار فیڈز ویلیم کو مجھ کو اور ویزلی کو مارنے کے لئے کہا تھا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اور اس لئے ڈچ کو لگتا ہے کہ شاید فیڈز ویلیم ان کی مدد کر سکتا ہے اب اسٹارکن کو اس کا آئیڈیا بہت ہی اچھا لگتا ہے اب وہ دونوں سٹیٹن دویپ کے لئے نکل جاتے ہیں اب ہمیں پرانا سین دکھا جاتا ہے سن 1966 چل رہا ہے جہاں پیلمر اور اسٹارکن اوکیڈو لومین کی تلاش میں ایک جگہ پر جاتے ہیں حالانکہ جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس پوری جگہ کو اجار دیا گیا ہے اور ایک چھوٹی لڑکے کو چھوڑ کر وہ ایمپائر سے سبی کو مار دیا وہ بچہ سبی سے چھپ کر زندہ بچ پایا ہے اور جب اس لڑکے سے اوکیڈو لومین کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ کتاب کو برا سمجھنے کی وجہ سے وہاں کی بڑی معنی کتاب کو جلا دیا ہے تب ہی اچانک ایک آواز آتی ہے اور بچہ اس کا پیچھا کرتا ہے جس وجہ سے ان کی بادشید رکھ جاتی ہے اور تب اسٹارکن اس آواز کا پیچھا کرتا ہے اور ساتھ ہی بچے کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں ایک ہوسٹ پیلمر سے ملنا آتا ہے ایک ہوسٹ بولتا ہے کہ وہ پیلمر کی مدد کرنا چاہتا ہے کیونکہ پیلمر اپنے سوالوں کے جواب غلط جگہیں ڈھونڈ رہا ہے اب آخر کار اسٹارکن کو وہ بچہ ملی جاتا ہے اور واپس پیلمر کے پاس آتا ہے اور اب پیلمر اسٹارکن میں بڑی دلچسپی نہیں دکھاتا ہے اور جلدی سے گھڑ جانا چاہتا ہے اب دوبارہ پیزنٹ میں دکھاتے ہیں گس اپنے گھر واپس جاتا ہے جہاں اس کی ویمپائر میں بدل چونکہ ماں اس پر حملہ کر دیتی ہے وہ اپنی ماں کو نہیں مانا چاہتا کیونکہ وہ اپنی ماں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور تب ہی ماسٹر گس کی ماں کے ذریعے گس سے بات کرنے آتا ہے اور اپنے آپ کو آنے والا بھوشش بتاتا ہے اور پراتین ویمپائرز کو پرانا بول دیتا ہے اب اس کے علاوہ ماسٹر گس کو ڈر پوک اور ساتھ ساتھ گھمنڈی بھی بولتا ہے وہ ساتھ ہی بولتا ہے کہ وہ گس کی ماں کے دل دماغ کو پڑھ سکتا ہے اور گس کی ماں اس سے بلکل بھی خوش نہیں ہے اب یہ سن کر غصے سے بھرا گس کمرے کا دروازہ بند کر کے چلا جاتا ہے اب اس کے پاس کہیں بھی جانے کے لئے کوئی بھی جگہ نہیں بچی ہے اور اسی لئے وہ واپس ہندوستانی ہوتل میں پہنچ جاتا ہے جہاں گس اور انجل کے بیچ بحث شروع ہو جاتی ہے اب جیسا کہ ہوتل کی مالک کی بیٹی آنیا گس کے ساتھ گھن مل رہی ہے اب یہ سب دیکھ کر انجل غصہ ہو جاتا ہے اور گس پر چلاتا رہتا ہے غص کو محسوس ہوتا ہے کہ انجل پرانی فلمز میں کام کرنے والا سلور انجلی ہے حالانکہ انجل اس کی بات سے سہمت نہیں ہوتا اور غص کو وہاں سے جانے کو بول دیتا ہے اور اب دوسری طرح ایفرم نورا اور ویزلی ویمپائرز کو دیکھنے سے پہلے کچھ دیر آرام کرنے کے لئے گھر واپس آتے ہیں اور پھر نورا کی بات مانتے ہوئے ایفرم اپنے بیٹے زیک کے ساتھ باتیں کرتا ہے اور اس کے ساتھ تھوڑا کھیلتا بھی ہے حالانکہ زیک بہت ہی دکھی ہے کیونکہ وہ اپنی ماں کیلے کے لئے بہت ہی پریشان ہو رکھا ہے تب ہی اسی رات پہل میر نیوارک میں ایک میٹنگ کرے جاتا ہے جہاں اس نے اپنے شہر کے بڑے بڑے آدمیوں کو اکٹھا کیا ہے اور وہ سٹوک مارکٹ کو دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں اور وہ ایسا اس لئے کر رہے ہیں تاکہ وہ شہر کے پینسو کے لیندر کو دوبارہ چالو کر سکے اور ایسا کرنے سے بینک میں بھی پینسو کی کمی نہیں ہوگی لیکن کچھ سمیں بات پتا چلتا ہے کہ پیل میر نے یہ میٹنگ سب ہی بڑے لوگوں کو مارنے کے لئے رکھی ہوتی ہے اور پھر وہ بولوئر اور اس کی ویمپائرز کے استعمال کر کے ان سب ہی کو ختم کر دیتا ہے اب اگلے سی نے فیڈز ویلیم کا بھائی ڈچ اور اسٹارکین کو فیڈز ویلیم سے ملاتا ہے پھر اسٹارکین اوکیڈو لومین کو ڈھونڈنے کی بات کرتا ہے اور وہ فیڈز ویلیم سے پیل میر اور ماسٹر کو ہرانے کے لئے ان کا ساتھ دینے کے لئے بول دیتا ہے پھر بعد میں نورا ایفرام اور ویزلی واپس ویمپائر کو دیکھنے ہسپیٹل جاتے ہیں لیکن ان کو وہاں کوئی بھی ویمپائر نہیں ملتا ویزلی کا وشواس ان کے پلان سے ختم ہو جاتا ہے اور اسی لئے وہ زمین کے نیجے چلنے والی ٹرینز کے گیٹ کو باوم سے اڑا کر وہ ویمپائرز کو مارنے چلا جاتا ہے اب اس سب کے دوران ایفرام اور نورا کو وہی ویمپائر ملتا ہے جس کے اندر انہوں نے بیماری ڈالی تھی جو کہ وہاں پر مر رہا ہوتا ہے اس کو دردناک موت سے بچانے کے لئے وہ خود اس کو مار دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ ان کو کچھ اور ویمپائرز دکھائے دیتے ہیں جو کہ پاس میں خود ہی مرتے جا رہے ہیں اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ ویمپائرز ایک بیلنگ کے اوپر سے کود کر اپنی جان لے رہے ہیں اور اس سے صاف ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ ماسٹر ہی کر رہا ہے وہ نہیں چاہتا ہے کہ یہ بیماری اور ویمپائرز کو فیلے اسی لئے وہ ان ویمپائرز کو ختم کر رہا ہے لیکن اس کے دوران ویزلی ایک دھماگہ کرتا ہے اور اس لئے پولیس اس کو گرفتار کر لیتی ہے اب دوسری طرف دکھاتے ہیں تو ایفرام واشنگن شہر میں اپنے دوست راب بریڈلی سے ملنے جاتا ہے جو کہ ان کی بنائے بیماری کو سب ہی ویمپائرز میں فیلانے کے لئے سینا کی مدد لے سکتا ہے اب جہاں ایفرام وارڈ زیک بیسول کھلنے آئے تھے وہاں کیلی اور اس کے فیلرز بچے زیک کے سکاف کی گند کو سنکر وہاں پیچھے بچھا جاتے ہیں وہاں زیک کے نہ ملنے پر کیلی بہت ہی غصہ ہو جاتی ہے اب اگلے ایک سین میں پولیس ویمپائرز کو ڈھونڈتے ہوئے ایک بیلڈنگ کو کھالی کرواتی ہے اور تب ہی کیلی کے بولنے پر اس کے فیلرز بچے دو پولیس والوں پر حملہ کر دیتے ہیں اس کے بعد فیلرز بچے وہاں اپنی ماں کیلی کے پاس جاتے ہیں اور اس کو گلی لگا لیتے ہیں اب دوسری طرف ڈچ کا ایک دوست ایفرام کو واشنگون جانے کے لئے ایک فیک ایڈی بناتا ہے جس میں اس کا نام جوناثن کراؤڈلی ہوتا ہے ایفرام نورا اور زیک کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے لیکن نورا بنا کرتے ہوئے بولتی ہے کہ باہر بہت یہ خطرہ ہے اور اس لئے وہ رکھ کر زیک کا دھیان رکھے گی اب اس کے بعد ایفرام اپنے بالوں کو اڑا کر گنجا ہو جاتا ہے تاں کی اس کو کوئی پہچان نہ سکے اور اس کے بعد وہ اکیلی واشنگون شہر کے لئے نکل جاتا ہے پھر دوسری طرف کوینز شہر میں اوکڑو لومین کو ڈھونٹے ہوئے سٹارکین علنسو کے پاس جاتا ہے وہ اوکڑو لومین کو کچھ قیمتی اور پرانی کلا کرتیوں کے بدلے لینا چاہتا ہے ویسے تو علنسو کے پاس اوکڑو لومین نہیں ہے لیکن وہ ایک آدمی کو جانتا ہے جس کے پاس وہ کتاب مل سکتی ہے اس کے لئے سٹارکین علنسو کو کچھ قیمت دیتا ہے پھر اگلے سین میں نورا اور ڈچ پولیس کے پاس ویسلی کو لینے جاتے ہیں اس کے دوران ان کو وہاں غصتے میں بھڑکے ہوئے بہت سارے لوگ ملتے ہیں جن کو فرلارڈو کی بولنے پر بہتر گھنٹوں کے لئے گھروں سے باہر کر دیا گیا تھا اور پھر ویسلی کو چھوڑنے کے بدلے میں نورا ان کو بتاتی ہے کہ سبھی لوگوں کو ایسے پکڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے ہم ان کو یویلائٹ سے چیک کر سکتے ہیں کہ وہ ویمپائرز ہیں کی نہیں اب ایک طرف نورا ویمپائرز میں بدلنے والے لوگوں کی جانچ یویلائٹ سے کر رہی ہوتی ہے وہیں دوسری طرف ڈچ اور ویسلی ایک پولیس والے سے بات کرتے ہیں اور اس کو ویمپائرز کے بارے میں اچھے سے بتاتے ہیں اب کیونکہ ویسلی اور ڈچ ویمپائرز پر چاندی اور یویلائٹ سے ہونے والے اثر کو جانتے ہیں تو پولیس ان کو ایک ویلڈنگ میں سبھی ویمپائرز کو مارنے کے لئے لے کے جاتی ہے اب اس کے بعد وہ سبھی اس ویلڈنگ میں پہنچ جاتے ہیں اور ویمپائرز کو مارنے کے لئے ایک پلان مناتے ہیں پھر جب ویمپائرز ان کے پاس آتے ہیں تو وہ اپنے طریقوں سے ویمپائرز کو مار ڈالتے ہیں پولیس ویمپائرز کی سر میں گولی مارتی ہے اور ڈچ چاندی کا بوم استعمال کرتی ہے اور لفٹ میں چھپے ہوئے ویمپائرز کو مار دیتی ہے اور اس سب کے دوران ویسلی اپنی کشلدہ کو دکھاتے ہوئے دیوار کی پیچھے چھپے ہوئے ایک ویمپائر کو اپنی چاندی کی تلوار سے مار ڈالتا ہے پھر دوسری طرف نورا کو پتا رکھ جاتا ہے کہ فرلارڈو کا بھانجہ ویمپائر میں مدل چکا ہے اور اس لئے فرلارڈو اپنے بھانجہ کو مارنا نہیں چاہتی اور پھر بھانجہ کو مارنے کا کام فرلارڈو نورا کو دیتی ہے اب اسی دوران دکھاتے ہیں تو ایفرم اپنی بہچاند چھپاتے ہوئے واشنگٹن کی ٹرین میں چلا جاتا ہے لیکن اس کی بوری قسمت تو دیکھو اس کی ٹرین میں ایفرم کا پرانا دوست ایوٹ برنیس بھی چڑھ جاتا ہے اب ویسے تو ایفرم اپنے آپ کو برنیس سے چھپانے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن آخر میں وہ ایک دوسرے کے سامنے آئی جاتے ہیں اب دونوں کی بیچ بہت لڑائی ہوتی ہے ایفرم برنیس کو مار کے کچھ سمیں کے لیے بھی ہوش کر دیتا ہے اور ٹرین سے کودنے کی سوچتا ہے لیکن اس کو ایسی جگہیں ملتی نہیں کہ وہ ٹرین سے کود سکے اور تب ہی برنیس واپس آ جاتا ہے اور ان کے بیچ دوبارہ لڑائی ہوتی ہے اور برنیس ایفرم کو بولتا ہے کہ وہ جتنی بھی چیزیں چل رہی ہیں اس کو ٹھیک نہیں کر پائے گا اب اس کے بعد ایفرم برنیس کو ٹرین سے باہر دھکا دیتا ہے جس سے وہ مر جاتا ہے پھر وہ ٹرین سے اترتا ہے اور دوبارہ آسانی سے سوکشہ کرنے والے لوگوں سے بجھ کر باہر نکل جاتا ہے اب اسی رات اسٹارکن کو راستے میں لگتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے اور پیچھے کرنے والا انسان کوئی اور نہیں خود فیٹس ویلیم ہی ہے وہ اسٹارکن کی مدد کرنے کے لئے مان گیا ہے اب دوسری طرح پیلمر اور کوکو رات کے کھانے کے لئے بھاڑ جاتے ہیں اور وہاں ایک چرچ کا آدمی آتا ہے اور بولتا ہے کہ جیسا پیلمر چاہتا ہے ویسا جلد ہی ہو جائے گا لیکن کوکو کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا اور وہ پیلمر کو اس کے بارے میں پوچھتی ہے لیکن پیلمر اس کو کچھ نہیں بتاتا پھر کھانے کے بعد اسٹارکن کمپنی میں پیلمر اور کوکو ایک دوسرے کے ساتھ ڈانس کرتے ہیں اب دکھاتے ہیں تو نیو جرسی کے بند پڑے ایک ہوائی ڈے میں سخت قانون ہونے کے بعد بھی وہاں پر ایک جہاز آجاتا ہے اور جو پلین کے پائلٹ سے کچھ پوچھا جاتا ہے تو وہ بولتا ہے کہ اس کا مالک بیمار ہے اور اس کو جلدی سے جلدی علاج کی ضرورت ہے پائلٹ کا مالک ایک نیا ویمپائر ہے جو کی مٹ چکے ویمپائر وان کی طرح ہی دکھ رہا ہے وہ ہوائی ڈے کو پارک کرتے ہوئے ایک گاڑی میں چلا جاتا ہے جس میں ایک مہینہ ڈرائیور اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے وہ وہاں سے نکل جاتا ہے اور اسی عورت کے ساتھ نیو آرک شہر میں پہنچ جاتا ہے اب اس کے بعد وہ ویمپائرز کی مکھیالے میں پر آچین ویمپائرز سے ملنے جاتے ہیں اور جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نیا ویمپائر ایک سمو کا صدر سے ہے جس نے وان اور اس کے ساتھ کو ٹریننگ دی تھی اب جیسا کی وان اور اس کے ساتھ ہی پیلمر کو آگوا کرتے ہوئے مارے جات چکے ہیں تو اس وجہ سے ماسٹر کو مارنے کے لئے نیا ویمپائر کچھ انسانوں کو اپنے ساتھ دکھنا چاہتا ہے اب اس سب کے دوران واشنگٹن زہر میں ایفرم اپنے ایک پرانے دوست راب بریڈلی سے ملتا ہے راب کی سینہ اور سرکار کے ساتھ کافی جان پہچان ہے ایفرم اس کو اپنی نئی پہچان نام اور ابھی تک اس کے ساتھ جو ہوا ہے وہ سب کے بارے میں بتاتا ہے ایفرم اس بات کو بھی بتاتا ہے کہ انہوں نے ویمپائرز میں بیماری ڈالی ہے جس سے وہ اس بیماری کو اور ویمپائرز میں فیرا سکتے ہیں اب یہ باتیں سن کر راب اس کا ساتھ دینے کے لئے مان بھی جاتا ہے پھر راب کہتا ہے کہ میں سینہ کی مدد سے اس بیماری کو اور ویمپائر سے فلانے کی کوشش کروں گا اب اسی لئے روب ایک بڑی دوائیوں کی کمپنی میں کام کرنے والی لیگ نام کی لڑکی سے ایفرم کو ملواتا ہے ایفرم لیگ کو اپنا نام جوناثن کراؤلی بتاتا ہے اور اپنے پلان کے بارے میں لیگ کو سب کچھ بتاتا ہے اور پھر لیگ بھی جلدی سے ایفرم کی پلان کے بارے میں مان جاتی ہے پھر دوسری طرح ہندوستانی ہٹل میں دکھاتے ہیں گس اینجل سے اس کے عبینتہ ہونے کی بات بار بار پوچھتا ہی رہتا ہے اب تنگ ہو کر آخر کار اینجل مان لیتا ہے کہ وہ موویز میں کام کیا کرتا تھا وہ ساتھ ہی بتاتا ہے کہ اینجل اور ویمپائر والے سین کے شوٹنگ کے دوران اس کے پیر میں چھوٹ لگائی تھی اور اس کے بعد سے اس کو موویز میں کام نہیں ملا اب اس سب کے دوران گس کا دھیان ریا پر بھی رہتا ہے اور ریا بھی گس میں دلچسپی دکھا رہی ہوتی ہے جب ریا کا پاپا اس کو کھانے کے ڈیلیوری کے لئے باہر بھیجتا ہے تب گس اس کے ساتھ جانے کے لئے بول دیتا ہے کیونکہ باہر اکیلے جانا خطرے سے کم نہیں ہے اور اینجل ریا کو گس کے ساتھ اکیلے نہیں بھیجنا چاہتا اور اس لئے وہ بھی ان کے ساتھ چلا جاتا ہے جب وہ کھانے کے ڈیلیوری کر دیتے ہیں تب ان تینوں پر دو ویمپائر سملا کر دیتے ہیں اب جیسے کہ گس پہلے بھی ویمپائر سے لڑ چکا ہے اس کو ویمپائر سے لڑنے کا بہت ہی انبو ہے اور اس لئے وہ دونوں ویمپائر سے لڑ کر ان کو مار دیتا ہے اور اپنی ویلیو ریا اور انجل کے سامنے ثابت کر دیتا ہے اب اگلے سین میں فیڈز ویلیام سٹر ارکین کو ایک بات بتاتا ہے کہ پہلے میں ایک ہی لکش ہے کہ وہ ویمپائر نے بدل جائے اور ماسٹر کا بشواس جیت کر اس کا رائٹ ہینڈ بن جائے اس کے ساتھ ہی وہ ان سبھی جگہوں کے بارے میں بتاتا ہے جو پہلے بار نے ماسٹر کے لئے کھڑے دی ہے اسی رات واشنگٹن شہر میں ایفرم راب اور لیگ کھانے کے لئے ملتے ہیں اور ویمپائرز کو روکنے کے پلان کے بارے میں بات کرتے ہیں راب کے جانے کے بعد ایفرم اور لیگ ایک دوسرے سے کافی آکشت ہو جاتے ہیں اور رات کو ایک دوسرے کے ساتھ سوتے بھی ہیں اب اگلی صوبہ لیگ ایفرم سے اس کی دوائی والی کمپنی کیمرل کے ساتھ ایک سمجھو ہوتا کرنے کے لئے سائن مانگتی ہے جس میں ایفرم کسی کو نہیں بتا سکتا کہ وہ بیماری والی دوائی ایفرم نہیں بنای ہے اب ایفرم پہلے تو اس بات کے لئے منع کرتا ہے لیکن پھر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سمجھو ہوتے کے لئے مان جاتا ہے پھر بعد میں دو پہر کو دکھاتے ہیں تو ایفرم اور راب سینہ کے ایک آفیسر سے ملتے ہیں اور وہ ایفرم کی پلان کے انوسار نیوارک شہر کو ٹھیک کرنے میں سینہ کی مدد دینے کے لئے تیار بھی ہو جاتا ہے اب دکھاتے ہیں کہ جب پیلمر ایک آفیسر کو دھمکی دیتا ہے تو ایک آفیسر شانتی سے ہی پیلمر کو ہی درا دھمکا دیتا ہے اب دوسری طرح دکھاتے ہیں تو نورا اور زیک پولیس اسٹیشن پر جاتے ہیں اور نورا زیک کے بارے میں کس دیر تک فرلاڈو سے بات کرتی ہے اور کس دیر بعد فرلاڈو کی بولنے پر نورا اور زیک کو ان کے گھر کسی کی گارڈی میں بھیجا جاتا ہے اب راستہ میں کیلی اور اس کے فلر بچے گارڈی کو روک کر ڈرائیور پر حملہ کر دیتے ہیں پھر کسی طرح سے نورا اور زیک بھاگ کر پانس کے ایک چرچ میں چلے جاتے ہیں اور نورا سٹارکن کو مدد کے لئے بلاتی ہے پھر نورا اور زیک کیلی اور اس کے بچوں کا دھیان بھٹکانے کے لئے زیک کے خوشوالہ کپڑا ایک علماری میں رکھ دیتے ہیں لیکن اس سے زیادہ فائدہ نہیں ہوتا اور وہ لوگ نورا اور زیک کو جلدی ڈھونڈ لیتے ہیں اب جیسے بیمپائرز دونوں پر حملہ کرنے والے ہوتے ہیں وہاں سٹارکن ویزلی اور فیڈز ویلیم پہنچ جاتے ہیں اور دونوں کو بچا لیتے ہیں پھر نڑائی کے دوران کچھ فیلرز بچے مارے بھی جاتے ہیں اور کیلی وہاں سے بھاگ جاتی ہے لیکن بری بات یہ ہوتی ہے کہ فیڈز ویلیم کو ویمپائرز نے کٹ لیا ہے اور اس لیے ویمپائرز نے بدلنے سے پہلے وہ سٹارکن سے خود کو مار ڈالنے کی بات بولتا ہے اس سٹارکن کے پاس کوئی ویقلپ نہیں بستا اور وہ فیڈز ویلیم کا سر کار دیتا ہے پھر دوسری طرح واشنگڈن شہر میں لیگ کے باس نے اس کو بتایا ہے کہ ان کی یوجنا کی حساب سے کمپنی کام کرنے والی ہے اور اس لیے ایفرم اور لیگ جشن منانے کے لیے راب کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں حالانکہ راب ان کو کمرے میں مراوا ملتا ہے اور اس کمرے میں ایک اور آدمی بھی چھپا ہوا ہے جو جلدی لے پر گولی چلا کر اس کو وہی مار ڈالتا ہے پھر وہ ایفرم کی کندے پر بھی گولی مارتا ہے لیکن اس کے ایفرم کو جان سے مارنے سے پہلے ایفرم اس گھس پیٹے کے سر پر گولی مار دیتا ہے اب اس کے بعد ایفرم اس آدمی کا فون دیکھتا ہے اور اس کو پتا لگتا ہے کہ وہ آدمی سٹون ہٹ کمپنی کا بھیجا ہوا ہے اب دوسری طرح ماسٹر اپنا شریری بدلنے والا ہے اور بولیور کو یہ دکھانے کے لیے ایک ہارسٹ اس کو اپنے ساتھ تابوت کے پاس لے کے آتا ہے اور جب ماسٹر میٹی سے باہر نکل رہا ہوتا ہے تو ایک ہارسٹ اپنے آپ کو ماسٹر کا اگلا شریری بننے اور اس کی شکتیوں کو پانے کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے اب حیرانی کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ ماسٹر بولیور کے شریری میں جانے کا طے کرتا ہے اور بولیور کے موں میں بہت ساری کیڑوں کی اٹھٹی کرتا ہے اور اپنا شریری بدل دیتا ہے اب یہ دیکھ کر ایک ہارسٹ بہت ہی دکھی ہے کیونکہ اس کو دھوکہ ملا ہے لیکن جلدی وہ ماسٹر کے پرانے شریریری کی طرف بھاگتا ہے جو کی مر رہا ہے اب جیسا کہ بولیور اب نیا ماسٹر ہے وہ ایک ہارسٹ سے گھٹوں پر بیٹھ کر اس کی وفاداری کا ثبوت دینے کو بولتا ہے ایک ہارسٹ اس کی بات کو مان لیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی دوستوں یہ اپیسوڈ یہاں پر ختم ہوتا ہے تو اس اپیسوڈ کی شروعات میں روم کو دکھا جاتا ہے جہاں روم کے بہاڑ سے ایک تلوار باز آیا ہے اور اس کی طاقت اور افتار کے سامنے کوئی ٹک نہیں پاتا اس کو سسلی کا یودھا کے نام سے جانا جاتا ہے اب ایک آدمی کو دکھا جاتا ہے جس کو کالے جادو جیسی چیزوں کے بارے میں پھتا ہے اور وہ پہلے سے جانتا ہے کہ یہ یودھا جو یہاں پر آیا ہے اس کا شریر تو انسانوں کا ہے لیکن اس کا خون راکشس کا ہے اور اس وجہ سے اس یودھا کے پاس بھگوان جیسی طاقت ہے اور اسی لئے جادو والا آدمی یودھا کو اپنے پاس تک لیتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یودھا انسانوں کے بارے میں اور ان کے لڑنے کے طریقوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہے اس لئے وہی جادو بندر والا آدمی یودھا کو انسانی لڑائی کے سبی طریقوں کو سکھانے کی بات کرتا ہے آدھا انسان اور آدھا ویمپائر ہونے کے کارن اس یودھا کو سورج کی روشنی کا بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ یودھا کوئی اور نہیں وان کی طرح دیکھنے والا نیا ویمپائر ہے جو کہ نیویورک شہر آتے ہی پراشن ویمپائر سے بات کرنے گیا تھا اب دوبارہ پریزنٹ میں دکھاتے ہیں ڈچ اور ویزلی ڈچ کے کچھ کپڑے دینے کے لئے اس کے گھر جاتے ہیں اور گھر کے اندر بنی سیڈیو کے نیچے سے آرہی آواز ان کو کسی ویمپائر کہونے کا آباس کراتی ہے حالانکہ جب وہاں پر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر نیکی ہے جو کہ کافی سمیے سے وہاں پر چھپی ہوئی ہے ڈچ نیکی کو دیکھ کر بڑی خوش ہوتی ہے لگن یہ دیکھ کر ویزلی چھڑ جاتا ہے اور نیکی کے پیر میں چھوٹ لگی ہے تو ڈچ سوچتے ہیں کہ ویزلی کا گھر سرکشت ہے اس لئے اس کو وہاں پر لے کے چلتے ہیں لگن اس بات کو سن کر ویزلی اور بڑھگ جاتا ہے اب اگلے سین میں پیلمر کوکو کو اپنے ساتھ ہیلیکاپٹر کی سواری پر لے کے جانا چاہتا ہے اور پھر کوکو ساتھ چلنے کے لیہاں کر دیتی ہے اب اس سب کے دوران وہاں پر ایک آدمی پیلمر کو ایفرم کے بارے میں بتانے آتا ہے اور جیسا کہ پیلمر نے کوکو کو سچ نہیں بتایا ہے اس وجہ سے وہ کوکو کو باہر جانے کے لیے بول دیتا ہے اب وہ آدمی پیلمر کو بتاتا ہے کہ ایفرم نے ان کے بھیجے گنڈے کو مار دیا ہے اور وہ اب کہیں مل نہیں رہا ہے اب اس بات کو سن کر پیلمر بہت ہی ڈڑ جاتا ہے کیونکہ ایفرم اپنی ویمپائرز والی دوائی دوبارہ بنا سکتا ہے اب اس سب کے دوران ایفرم جو کی پیلمر کے لوگوں سے بچتا گھوم رہا ہے وہ واشنگل شہر سے واپس آ چکا ہے اور گھر واپس جانے سے پہلے وہ ایک شراب کی دکان جاتا ہے اور وہاں پر اپنی چوڑ کو شراب سے صاف کرتا ہے اور بچی بھی شراب کو خود پی لیتا ہے پھر وہ شراب کی دکانے بیٹھ کر اور شراب پینے لگتا ہے اب کچھ سمیں بعد ویزلی کی گھر پر دکھاتے ہیں تو ویزلی ڈچ سے اکیلے میں بات کرتے ہوئے پوچھتا ہے کہ ڈچ نکی سے اس کے لیپ ٹوپ اور پینسے چورانے والی بات کے بارے میں کب پوچھنے والی ہے ڈچ اس بارے میں بات کرنے سے منع کرتی بھی بولتی ہے کہ یہ بات کرنے کا صحیح سمیں نہیں ہے کیونکہ نکی پہلے سے ہی درد میں ہے اور ساتھ ہی ڈری بھی ہے اب ویزلی کا دھیان ڈچ سے ہٹانے کے لیے اسٹارکن ویزلی کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے پھر وہ دونوں فیڈز ویلم کی بتائی اسٹون ہارڈ کمپنی کے نئے جگہ پڑ جاتے ہیں اور جب وہ فیکٹری کے تلاش کر رہے ہوتے ہیں ان کو وہی اندھے بچوں کی اسکول بس ملتی ہے پھر بعد میں ان کو مٹی ملتی ہے جس میں سے کیلی کے فیلیٹس بچے بہاں نکلے تھے اور جلد ہی ان دونوں پر فیلیٹس بچے حملہ کر دیتے ہیں لیکن وہ دونوں ایک بھی فیلیٹس بچے کو مار نہیں پاتے کیونکہ وہ فیلیٹس جتنے تیز نہیں ہوتے اور حیرانے کی بات تو تب ہوتی ہے جب فیلیٹس کو نئے آئے ویمپائر کے بارے میں پتا چلتا ہے اور وہ پیچھے ہونے لگتے ہیں اور جب فیلیٹس نئے ویمپائر کے طرف آتے ہیں تو وہ نئے ویمپائر سبی کو جلدی سے مار ڈالتا ہے اب اس سب کے دوران دکھاتے ہیں تو ڈچ نکی کی سبی کے ساتھ گھننے ملنے میں مدد کر رہی ہے تب ہی وہاں پر شاہ پینے کی وجہ سے ٹیڑی میڈی چال کے ساتھ ایفرم آتا ہے اور کچھ سمیں بعد نورا کو ایفرم کی چوٹ کا پتا لگتا ہے اور وہ تب ہی اس کی چوٹ کو پٹی کر دیتی ہے اب اس کے دوران ایفرم نورا کو بتاتا ہے کہ پیلی میر نے ان کے پلان کو بیکار کر دیا ہے اور ساتھ ہی روب اور لیک کو بھی مار دیا ہے حالانکہ نورا اس کو حوصلہ بڑھاتے ہوئے بولتی ہے کہ وہ دوبارہ دوائے پر کام کریں گے اور پیلی میر کو ضرور رہیں گے اب اس کے ساتھ ہی وہ بتاتی ہے کہ پچھلی رات کو کیلی اپنے فیلر بچوں کے ساتھ زیک پر حملہ کرنے بھی آئی تھی دوسری طرح پیلی میر کوکو کو اپنے ساتھ ہیلیکپٹر میں گھومارا ہے جس وجہ سے کوکو بہت ہی خوش ہوتی ہے لیکن اس سب کے دوران وہ پیلی میر کے آفیس میں آئے آدمی کی بات سننے کی وجہ سے ایفرم کے بارے میں پوچھتی ہے حالانکہ پیلی میر کوکو کو کچھ نہیں بتاتا اور جھوٹ بولتا ہے کہ ایفرم نے برنیس روب لیگ اور اس کے بھیجے کے گنڈے کو قتل کر دیا ہے وہ ایک اور جھوٹ بولتا ہے کہ وہ شہر کو بچانے کے لیے اپنی پوری کوششیں کر رہا ہے اب دوسری طرح سٹون ہٹ کی دوسری فیکٹری میں دکھاتے ہیں نیا ویمپائر وہاں پر آگیا ہے جو کہ آدھا انسان اور آدھا ویمپائر ہے اور وہ اپنا نام کونیلین بتاتا ہے اب جیسا کہ وہ انسانوں کی مدد لے کر ماسٹر کو مارنا جاتا ہے وہ اس تارکین کو اس کا ساتھ دینے کو بولتا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ بتاتا ہے کہ وہ ماسٹر کو ہزاروں سالوں سے مارنے کی کوشش کر رہا ہے اور اب ہمیں سن 1873 میں البینیا دیش کو دکھا جاتا ہے وہاں کونیلین ایک گاؤں میں جوسف سارڈو کو ڈھونڈ رہا ہے جو کہ آم ماسٹر میں بدل چکا ہے اور ساتھ ہی گاؤں میں بس ویمپائر میں بدل چکے لوگ ہی بچے ہیں اور باقی سبھی لوگ وہاں سے بھاگ گئے ہیں کونیلین اس کے بعد قلعے میں جاتا ہے جہاں اس کو سارڈو کی چھڑی ملتی ہے جو کہ اس کے ماسٹر میں بدل جانے کے بعد اس کے کسی کام کی نہیں ہے اب واپس ورتمان میں سٹارکین حیران ہوتا ہے جب اس کو پتا لگتا ہے کہ سارڈو کی چھڑی پہلے کونیلین کے پاس ہوا کرتی تھی اور کونیلین اپنے بارے میں اور باتیں بتاتا ہے اور ساتھی بولتا ہے کہ سٹارکین اور اس کے ساتھیوں نے ماسٹر کے شریر کو بہت نقصان پہنچایا ہے اور اس کی وجہ سے ماسٹر کو اپنے شریر کو بدلنا پڑا ہے اس سٹارکین یہ بات جان کر بڑا یہ حران ہو جاتا ہے اور وہ اور زیادہ بیاکل تب ہو جاتا ہے جب کونیلین اس کو بتاتا ہے کہ ماسٹر یہیں کہیں آس پاس رہ رہا ہے اب جیسے کونیلین ماسٹر کو ڈھونڈنے جاتا ہے تو سٹارکین ویزلی سے اس کے بام لانے کو بول دیتا ہے کیونکہ وہ بیلڈنگ کو گرانا چاہتا ہے تاکہ ماسٹر مڑ جائے اب اس کے بعد ویزلی وہاں سے چلے جاتا ہے اور اس سٹارکین پوری بیلڈنگ کی جانچ کرتا ہے اور زمین پر اس کو ماسٹر کا پرانا شریری ملتا ہے اب اس سب کے دوران کونیلین کو بولیویر کے شریری میں رہ رہے ہیں ماسٹر اور اس کے ساتھ ایک ہاست مل جاتا ہے دوسری طرح ویزلی ان کے اپرانی منجیر میں بام لگا دیتا ہے اور ماسٹر کو بولیویر کے شریری میں دیکھ کر اس سٹارکین بڑا ہران ہو جاتا ہے اب کونیلین ماسٹر کو مار دینے کی تھمکی دیتا ہے لیکن ماسٹر اس کو جواب دیتے ہوئے بولتا ہے کہ وہ کونلین کی ماں کو دیئے درد کی طرح اس کو بھی درد دیکھ کر اولا دے گا اب یہ سن کر کونلین بہت ہی آگ ببورہ ہو جاتا ہے اور ماسٹر سے لڑنے کے لئے اس کی طرح بھاگتا ہے تب ہی وہاں دھماک کر جاتا ہے جس سے ماسٹر ریکوزٹ کو وہاں سے بچنے کا موقع مل جاتا ہے اب جیسا کہ کونلین ماسٹر کو مارنے کے بہت ہی پاس پہنچ گیا تھا اسی لئے وہ ماسٹر کے وہاں سے بھاگ جانے کا ذمہ دار اسٹارکن کو بتاتا ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے ویزلی نے وہاں پر بوم فوڑا اور اسی قرآن وہ ماسٹر وہاں سے بھاگ گیا اب اس کے ساتھ ایک کونلین بولتا ہے کہ یہ اس کی اور ماسٹر کی بیچ کے لڑائی ہے اور اس کی آگے کا وہ خود ہی سمال لے گا اور اس کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے پھر پولیس کے آنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ اسٹارکن اور ویزلی بھی وہاں سے بھاگ چکے ہیں اب دوسری طرح پہ سٹون ویڈنگ میں دکھاتے ہیں تو پیلمیر اور کوکو ہیلیکوپٹر میں گھومنے کے بعد ساتھ میں شراب پی رہے ہیں کوکو پیلمیر کے ساتھ مزاق مستق کر رہی ہوتی ہے اور تب ہی پیلمیر سے لڑکیوں کے ساتھ رہ رہے اس کے پرانے عشتوں کے بارے میں پوچھتی ہے تو پیلمیر بتاتا ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ کبھی کسی لڑکی کے قریب نہیں ہو پایا پھر کوکو پیلمیر کا سونے والا کمرہ دیکھنا چاہتی ہے اب وہ دونوں اس کی کمرے میں ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے کافی پاس آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو کس کرتے ہوئے بیٹ پر پہنچ جاتے ہیں اب وہ دونوں رات ساتھ میں گزارتے ہیں اسی رات اسٹارکن ایک پراشن کتاب میں کونلین کے بارے میں پتہ لگانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھا زیک بھی سبی کہانیاں سن رہا ہوتا ہے اب اسٹارکن بڑھتا ہے کہ کونلین کہاں سے آیا اور کس نے بنایا اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کتاب میں لکھائے کہ شاید کونلین کو دیئے اس کے دوسرے نام سے اس کے بارے میں کچھ پتہ لگایا جا سکتا ہے اور یہ سن کر زیک پوچھتا ہے کہ کونلین سچ میں ہے یا وہ صرف کہانی ہے جس کے جواب میں اسٹارکن بتاتا ہے کہ وہ سچ اور کہانی دونوں ہی ہے اب دوسرے جگہ ایفرم اور ویزلی ساتھ میں بیٹھ کے شراب پی رہے ہوتے ہیں وہ وہاں ڈچ نیکی اور واشنگٹن کے خراب ہوئے مشن کے بارے میں بات کرتے ہیں اب ایفرم کی واشنگٹن والی کہانی سن کر ویزلی اسے پوچھتا ہے کہ اب آگے کیا کرنے والے ہیں اس کے جواب میں ایفرم بولتا ہے کہ وہ پیلمر کو مارنے والے ہیں اب اگلے سین میں دکھاتے ہیں تو ایک ہاست نکلی بالو والی وک کیلی کے لیے اٹھاتا ہے اور اس کو میک اپ کرانا سکھاتا ہے وہ ساتھ ہی کیلی کو اس کے کامتے ہوئے ہاتھوں کو سمالنا بھی سکھاتا ہے اب ایک ہاست بولتا ہے کہ کیلی جلد ہی سبھی کی طرح بول پائے گی اور زیک کو فسانے کے لیے وہ پہلے جیسے دکھ بھی پائے گی پھر ویزلی کے گھر پر دکھا جاتا ہے کہ ایفرم پیلمر کو مارنے کے لیے دور سے گولی چلانے کی سوچتا ہے تب ہی ویزلی اس کو رائیفل بندوق ایک بندوق ویاپاری سے لینے کے لیے بولتا ہے جس کا نام جیمی ہے لیکن بعد میں نورا برنس کے ٹرین سے گرنے کے بعد بھی اس سے پوچھتی ہے جس کے جواب میں ایفرم بولتا ہے کہ اس کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا پھر بعد میں ایفرم اور زیک بندوق لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر ان کو جیمی بندوق کی گولی لگنے سے گھال ملتا ہے اب جیمی کی بیٹی بہت دیڈری ہوئی ہے اور وہ ایفرم سے اس کے پاپا کی مدد کرنے کو بولتی ہے کیونکہ زیک نے اس کو پہلے بتا دیا ہے کہ ایفرم ایک ڈاکٹر ہے اب جلد ہی جیمی کی بیٹی گودام سے علاج کرنے کے لیے سامان لے کر آتی ہے اس کے بعد ہی ایفرم جیمی کی سرجری شروع کر دیتا ہے اور اس سمیں زیک اس کی مدد کرتا ہے اب اس کے دوران صبح پیلمر اور کوکو ایک ہی بیٹ پر جاتے ہیں پیلمر کے اتنے پاس آجانے کے بعد کوکو پیلمر کے سبی رات جانا چاہتی ہے اور خاص کر وہ ایفرم سے جوڑی سبی باتوں کو جانا چاہتی ہے لیکن پیلمر بولتا ہے کہ یہ بھی سچ بتانے کا صحیح سمیں نہیں ہے اور اس کو کچھ نہیں بتاتا اسی دن پیلمر سے ملنے چرچ کا ایک آدمی آتا ہے جس کا نام ایم سی نمارا ہے اب پیلمر اس کو اوکیڈو لومین کے بدلے پانچ لاکھ ڈالر کا سونہ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن چرچ والا آدمی پیلمر کو بتاتا ہے کہ وہ کتاب کو بیچنے کے لئے کسی اور سے بھی ملنے والا ہے اور اس سے ملنے کے بعد ہی اوکیڈو لومین کو کسے بیچنا ہے اس بارے میں وہ سوچے گا اس وقت وہاں ایک آشت آتا ہے اور پھر چرچ کا آدمی وہاں سے چلا جاتا ہے پھر ایک آشت کے آنے سے پیلمر کوکو کو باہر جانے کو بولتا ہے اور اس کی ایک آشت سے بحث ہو جاتی ہے اور جب ایک آشت بتاتا ہے کہ ماسٹر نے اپنا شریع بدل دیا ہے اور اب وہ بولیور کے شریع میں رہ رہا ہے تو پیلمر اس کو تانہ مارتے ہوئے کہتا ہے کہ اتنے سالوں سے ماسٹر کی سیوہ کرنے کے بعد بھی ماسٹر نے بولیور کے شریع کو چنا اور پھر غصے میں اور نراش ہوتے ہوئے ایک آشت وہاں سے چلا جاتا ہے اور جاتے ہوئے بولتا ہے کہ وہ ہمیشہ ماسٹر کی سیوہ کرے گا اور ماسٹر کے کسی بھی شریع میں ہونے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا دوستوں جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آشت اور پیلمر کے من میں ماسٹر کو لے کر چیزیں بدل رہی ہیں آپ کو کیا رکھتا ہے کیا دونوں میں سے آگے چل کر ماسٹر کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے کومنٹس میں بتائیے گا پھر اگلے سین میں اسٹارکین اور ویزلی اسی چرچ کے آدمی سے اوکڑو لومین کے لئے ملتے ہیں اور اس نے اوکڑو لومین کا دام بڑھا کر سات لاکھ پچاس سار ڈالر کر دیا ہے حالانکہ اتنے قیمت سننے کے بعد اسٹارکین کتاب خردنے کے لئے مان جاتا ہے اور چرچ کا آدمی اسٹارکین کو بھی یہی بولتا ہے کہ وہ کسی اور کتاب خردنے والے سے ملنے کے بعد ہی اس کتاب کو بیچنے کے بارے میں سوچے گا پھر اس کے بعد وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں اور ویزلی اسٹارکین سے پوچھتا ہے کہ اتنے پینسے کہاں سے لائیں گے جس کے جواب میں اسٹارکین کہتا ہے کہ پینسے نہیں لانے ہم اس کتاب کو چلانے والے ہیں پھر دوسری طرح بندوق کی گودام میں ایفرام جیمی کا علاج ٹھیک سے کر لیتا ہے اور سرجری کے بعد ایفرام جیمی کی بیٹی سے پینسو کی جگہ ایک رائیفل بندوق مانگتا ہے اب جیسا کہ زیک نے دیکھا کہ اس کے پاپا نے جیمی کو ٹھیک کر دیا ہے تو اس وجہ سے وہ ایفرام سے کیلی کو بھی ٹھیک کرنے کے لئے بول دیتا ہے اب یہ سن کر ایفرام اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ کیلی اب اس کی ماں نہیں ایک ویمپائر بن چکی ہے لیکن زیک پھر بھی اپنے پاپا کی بات کو سمجھتا نہیں اور دوبارہ زد کرتا رہتا ہے کہ ماں کو بچاؤ ماں کو ٹھیک کرو پھر اگلے سین میں کیلی ایک گاڑی چلا رہی ہے اور بلکل پہلے جیسے انسانوں کی طرح لگ رہی ہے تب ہی راستے میں ایک جگہ پولیس والے کیلی کی ایک ایڈی چیک کرتے ہیں اور اس پر یویلائی ڈال کر اس کا ویمپائر ہونے کا پتہ لگانا چاہتے ہیں پھر جیسے کیلی کو رکھتا ہے کہ وہ پکڑی جائے گی تب ہی وہاں پر پیچھے والے گاڑی سے ایک ویمپائر نکلتا ہے اور سبھی پولیس والوں کا دھیان اپنی اور کھڑ دیتا ہے اور پولیس والوں کا دھیان اس ویمپائر کی طرف جاتے ہی کیلی موقع دیکھتے ہی وہاں سے بھاگ جاتی ہے اس کے بعد وہ ایک اندھیری والی جگہ پہنچتی ہے اور وہاں اپنے فیررز بچوں کو گاڑی کی ڈککی سے باہر نکالتی ہے اب اسی رات گس اور اینجل کو دکھا جاتا ہے اور ان کے بیچ اب ٹھیک ٹھاک دوستی بھی ہو گئی ہے وہ دونوں ہندوستانی ہوتل کے مالک گپتہ پریوار کو وہاں سے کہیں اور سلوکشن جگہ لے جانے کے لیے منا لیتے ہیں اب آنیا گس کو ان کے ساتھ چلنے کو بولتی ہے جیسا کہ گس کو آنیا پسند ہے اس لیے وہ ان کے ساتھ جانے کے لیے مان جاتا ہے کی سینہ بنا رہا ہے وہ گس سے ماسٹر کو مارنے کے لیے اس کا ساتھ مانگتا ہے کونلین بتاتا ہے کہ وہ وان کا گروہ ہوا کرتا تھا اور وہ پراتھین ویمپائرز کے استعمال ماسٹر کو ڈھونڈنے کے لیے کرتا ہے شروع میں گس یہ سب کے لیے منا کر دیتا ہے لیکن جب کونلین اس کو سمجھاتا ہے کہ آنیا کا زندہ رہنے کا بس یہی ایک طریقہ ہے تو گس اس کا ساتھ دینے کے لیے مان جاتا ہے اب اگلے سین میں ایک ہوسٹ چرچ والے اسی آدمی کے پاس اوکڈو لومین لینے کے لیے جاتا ہے جس کی قیمت اب دس لاکھ ڈالر ہو گئی ہے اور اس کو پینسے دینے کی جگہ ایک ہوسٹ اوکڈو لومین کے بدلے اس آدمی کی جان چھوڑنے کا وعدہ کرتا ہے لیکن جب چرچ کا آدمی ایک ہوسٹ کی بات نہیں مانتا تو ایک ہوسٹ اس کو ویمپائر بنانے کے لیے اس پر ہمنا کر دیتا ہے ایک ہوسٹ ایسا اس لیے کرنا چاہتا ہے اس گھر میں آ جاتے ہیں اور جیسے ہی وہ وہاں پر ایک ہوسٹ کو دیکھتے ہیں وہ ایک ہوسٹ پر گولی چلا دیتے ہیں لیکن ایک ہوسٹ وہاں سے بچ کر نکل جاتا ہے اور پھر اسٹارکین اس آدمی سے اوکڈو لومین کے بارے میں پوچھتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ وہ بوک رڈیارڈ فونیسکو کے پاس ہے رڈیارڈ فونیسکو وہی لڑکا ہے جس کو اسٹارکین نے 1966 سے مچایا تھا اب اس کے بعد پیلیمر اور کوکو ٹی وی پر چرچ والے آدمی کی موت کے بارے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کوکو تبھی پیلیمر سے پوچھتی ہے کیا اس آدمی کی موت اوکڈو لومین کی وجہ سے ہوئی ہے لیکن اب کی بار بھی پیلیمر سچا نہیں بتاتا اور اس وجہ سے کوکو گصہ ہو کر وہاں سجل جاتی ہے پھر دوسری طرف ایفرم اور زیک واپس گھر آتے ہیں اور کچھ سمیں بعد نورا اور ایفرم کے بیچ جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ نورا ایفرم سے واشنگٹن میں ہوئی سبے چیزوں کے بارے میں پوچھ رہی ہے اور وہ بتائی نہیں رہا ہے اور پھر آخر کار ایفرم مان لیتا ہے کہ اس نے ہی برنس کو مارا ہے اور ساتھ ہی اس کے اور لیک کے بیچ جو ہوا اس کے بارے میں بھی بتاتا ہے اب اس سے پہلے کہ نورا ایفرم کی بتائی بات تو برکوچھ بولتی اس کو زیک کی آواز آتی ہے اور وہ کسی کے ساتھ بات کر رہا ہے ان کو عجیب لگتا ہے اور وہ جلدی سے نیچے چلے آتے ہیں اب اس سب کے دوران کھڑکی کے باہر کھڑی کیلی زیک کو اندر آنے کے لئے پول رہی ہوتی ہے اور جیسے کی وہ بلکل پہلے کی طرح دکھ رہی ہے اور بات بھی کر رہی ہے تو زیک اس کو اپنی ماں سمجھ لیتا ہے اور جب ایفرم بھاگتا ہے وہ نیچے آ رہا ہوتا ہے تب ہی زیک کیلی کو اندر آنے دیتا ہے اور جیسے کیلی اور اس کے بچے اندر آ جاتے ہیں نورا ان کو دیکھ کر گولی چلاتی ہے لیکن اس کا نشانہ چھوک جاتا ہے اور جیسے کیلی ایفرم پر حملہ کرنے والی ہوتی ہے تب ہی صحیح سمیں پر نورا اس کو بچا لیتی ہے اور کیلی کی حرکتیں دیکھ کر زیک سمجھ جاتا ہے کہ وہ اب اس کی ماں نہیں ہے اور پھر جب نورا اور ایفرم کیلی پر گولیاں چلاتے ہیں تب ہی فیررس بچے بیچ میں آ کر کیلی کو بچا لے آتے ہیں اور کیلی جلدی وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور دوستو اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ یہاں پر ختم ہوتا ہے تو اس ایپیسوڈ کی شروعات میں دکھاتے ہیں کہ ایک ہوسٹ اپنے ساتھ لائے گئے بیس لوگوں کو ایک ناؤں سے ریڈ ہک لجانا چاہتا ہے اب اس کے لئے وہ ناؤں والے کو بہت سارے پیسے دیتا ہے کیونکہ ناؤں والا وہاں جانے کے لئے منع کر رہا تھا اب اتنے سارے پیسے دیکھ کر ناؤں والا ہاں کر دیتا ہے اس کے بعد ایک ہوسٹ کیلی کے پاس جاتا ہے جو کہ زیک کو اپنے ساتھ نہ لانے کی وجہ سے بہت ہی دکھی ہے کیلی کو لگتا ہے کہ زیک اب نورا کو بہت پسند کرنے لگا ہے اور وہ کیلی کی جگہ نورا کو اپنی ماں مانتا ہے لیکن ایک ہوسٹ اس کو سمجھاتا ہے کہ زیک ہمیشہ اس کا ہی رہے گا اور اس کے بعد وہ کیلی سے ریڈ ہک پر حملہ کرنے کی تیاری کرنے کو بولتا ہے اس سب کے دوران ویزلے کے گھر پر دکھاتے ہیں اسٹارکین بڑا ہی چنتی تھے کہ کیلی وہاں آ چکی ہے اور اس وجہ سے ماسٹر ان کو آسانی سے ڈھونڈ لے گا پھر نورا سجاب دیتی ہے کہ ان کو فیرالڈو کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہیے کیونکہ فیرالڈو اور اس کے لوگوں کے پاس بہت سارے ہاتھی آ رہے ہیں اور یہ اسٹارکین اس کے ساتھیوں کے لئے بہت کام آ سکتا ہے اس کے بعد ویزلی ڈٹ کے گھر جاتا ہے جہاں پچھلے کچھ دنوں سے ڈچ اپنی فرینڈ نکی کے ساتھ لے رہی ہے پھر ویزلی نورا کا پلان ڈچ کو بتاتا ہے لیکن ڈچ ابھی نکی کو چھوڑ کر اکرے نہیں جانا چاہتی اب دوسری طرف دکھاتے ہیں تو فیرالڈو اور میئر ایک میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر فیرالڈو سرکشہ کو بروکلین تفیلانے والے پلان کے بارے میں میئر کو سمجھا رہی ہوتی ہے اب میئر فرالڈو سے اپنی یوجرہ کو پششم دشا کی طرح بڑھانے کو بولتا ہے کیونکہ وہاں بہت سارے امیر لوگ رہتے ہیں لیکن فرالڈو ایسا بلکل نہیں کرنا چاہتی اور اس کے دوران وہاں پر ایفرم زیک اور اسٹارکن کسی طرح سے اندر آ جاتے ہیں وہ فرالڈو کو بتاتے ہیں کہ ویمپائر پہلے ہی ریڈ ڈھوک میں گس چکے ہیں اور ان کو لڑائی کے لیے تیار رہنا چاہیے لیکن تب ہی ان تینوں کو پولیس اپنے ساتھ بہا لے کے جاتی ہے اب اسی رات ایک ہوسٹ کیلی اور کچھ ویمپائرز کو لے کر ریڈ ڈھوک پہنچ جاتا ہے ویسے تو ایک ہوسٹ ناو کے ڈرائیور کو بہت سارے پینسے دینے والا تھا لیکن پینسے دینے کی جگہ وہ کیلی کو کہتا ہے کہ اس کو بھی ویمپائر میں بدل دو اب اس سب کے دوران اسٹارکن اور ایفرم تیار کرتے ہیں ایک ہوسٹ اور اس کے ساتھ ہی ریڈ ڈھوک میں بجلی بھاگ کے لوگوں کو مار دیتے ہیں اور وہ اس کے بعد ساری جگہ کی بجلی بھی کار دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر لوگوں کو بچانے والی یو بی لائٹ بھی بند ہو جاتی ہے اب اسٹارکن بتاتا ہے کہ پولیس کی طاقت کی جانچ کرنے کے لیے کچھ ویمپائرز کا سمو وہاں آ سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد وہ اپنے سبی ویمپائرز کو شہر پر حملہ کرنے کے لیے بھی بھیج دے فرانڈو اسٹارکن کی بات کو مانتے ہوئے اپنے لوگوں کو جنگ کے لیے تیار کرنے لگتی ہے اب اس کے دوران ایفرام نورا ویزری اور زیک یو بی لائٹس کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے بجلی گھر جاتے ہیں لیکن اسٹارکن اپنے گھر جاتا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ ایک ہوسٹ اس کا پیچھا کرتے وہاں پر ضرور آئے گا اب ڈچ اور نکی بھار سے آنے والی آوازیں سن کر جا گیا آتے ہیں جب ڈچ کو لگتا ہے کہ باہر کچھ بڑی گڑ بڑ چل رہی ہے تو وہ بیٹ سے نکل کر لڑائی میں شامل ہونے کا تیہ کرتی ہے پھر بھار جانے سے پہلے وہ نکی کو ایک چاندی کا خنزر دیتی ہے اور اس کو گھر پر رہنے کے لیے بولتی ہے اب کچھ ویمپائٹس کو مارنے کے بعد فرارڈو کو پتہ لگتا ہے کہ سیکڑو ویمپائٹس دوبارہ حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں اب جیسا کہ فرارڈو کے پاس لڑنے کے لیے سینک کم ہے وہ گلیوں میں گھومتی بھی شہر کے امیر لوگوں کو بھاشن دے رہی ہوتی ہے اور سبھی کو حسنہ دیتی بھی کہتی ہے کہ وہ سبھی ویمپائٹس کا ڈٹ کر سامنا کر سکتے ہیں پھر وہ لوگوں سے کہتی ہے کہ ہماری مدد کرو پھر فرارڈو کی باتیں سن کر لوگوں کو حسنہ بڑھ جاتا ہے اور وہ جنگ میں اس کا ساتھ دینے لگتے ہیں اب اسی کے دوران بجلی گھر میں دکھاتے ہیں اور جیسا کہ کیلی بھی باقی ویمپائٹس کی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے تو اس کو زیک کے بارے میں پتہ لگ جاتا ہے اور جب ویزلی اور نورا بجلی کو واپس دھانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں تو ایفرام ان کو زیک کا دھیان رکھنے کو بولتا ہے اور خود ایک آسٹل لڑنے میں سٹارکرن کی مدد کرنے کے لیے چلا جاتا ہے پھر اس سب کے دوران کچھ ویمپائٹس شہر میں گھج جاتے ہیں اور عام انسانوں سے ان کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے اب اس سے پہلے کی زیادہ لوگوں کی جان جاتی نورا اور ویزلی بجلی کو واپس آ لیتے ہیں اور بجلی آنے سے سب ہی جیگر یووی لیٹس فیل جاتی ہے اور سب ہی ویمپائٹس مر جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی ریڈ ہوگ کی جنگ اس سمعے کے لیے ختم ہو جاتی ہے اور تب ہی بجلی گھر کے باہر اچانک کیلی آ جاتی ہے اب سب سے پہلے زیک اس کو دیکھتا ہے اور دیکھتے ہی ڈرٹ سے نورا کے پاس چلا جاتا ہے نورا اور ویزلی دونوں مل کر زیک کو بچا رہے ہوتے ہیں تب ہی ویزلی کیلی کی پیچھے چلا جاتا ہے اور ان کی بیچ ختم نگ لڑائی ہوتی ہے پھر اس کے دوران نورا اور زیک بجلی گھر سے بھاگ جاتے ہیں اب کیلی ویزلی پر پیچھے سے حملہ کرتی ہے لیکن پھر بھی ویزلی ایک لوہے کی ڈنڈی سے اس کا گلہ دبانے لگتا ہے اور تب ہی اچانک کیلی کے شریعت سے کچھ کیڑے ویزلی کے اوپر گرنے لگتے ہیں لیکن ویزلی جلدی سے ہاتھوں کو جھٹکا دے کر سارے کیڑوں کو ہٹا دیتا ہے اب جیسے ہی لگتا ہے کہ کیلی ویزلی کو ہرانے والی ہے تب ہی وہاں پولیس آ کر کیلی پر گولی چلا تی ہے لیکن کیلی وہاں سے پھٹا پھٹ بھاگ بھی جاتی ہے اب اس سب کے دوران اسٹارکن کو ڈھونڈتے ہوئے ایک ہاست ویزلی کے گھر پہنچتا ہے اور بجلی کے آتا ہے ایک ہاست بہت بھٹک جاتا ہے اسٹارکن گھر کے باہر تلوار لے کھڑا ہے اور ایک ہاست کو بھار آکا لڑنے کی چنوٹی دے رہا ہوتا ہے پھر ایک ہاست کو محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پاس والی بیلڈنگ میں ایفرم اس پر چھپ کے سے گولی چلانے والا ہے اور اس لیے وہ ایفرم کے پیچھ جاتا ہے اب ایفرم اس کو مل جاتا ہے اور وہ ایفرم کو کیلی کے بارے میں بات کر کے اس کو چڑھاتا ہے اب اس سب کے دوران ایفرم بہت سارے بڑے ڈبو کی پیچھے چھپ جاتا ہے ویسے تو ایفرم کمرے سے بھاگ جاتا ہے لیکن اس کی گولیاں ختم ہونے کی وجہ سے وہ اب بہتی بڑی مصیبتیں پھنس گیا ہے لگتا ہے کہ ایک ہاست اب ایفرم کو بھی ویمپائر میں بدل دے گا لیکن تب ہی وہاں اسٹارکن آ جاتا ہے اور صحیح سمیہ پر ایک ہاست پر گولیوں سے حملہ کر دیتا ہے اور اس سے ایک ہاست گھر ہو جاتا ہے اور الائی چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے پھر اگلی صبح ریڈ ہو کے لوگ اپنے جیت کا جشٹ ایک دوسرے کو گلے لگا کر منا رہے ہوتے ہیں ویزلی نورا زیک اپنے ساتھیوں ڈچ اور نکی سے ملتے ہیں اور ایک دوسرے پر گرب کرتے ہیں تب ہی وہاں پر ایفرم اور سٹارکن بھی آ جاتے ہیں اور سبی مل کر کس دیر کے لیے جیت کا جشٹ منا رہے ہوتے ہیں اس کے بعد فرادو ان کی جیت کے لیے بھاشن دیتی ہے اور سبی کو ہسٹا دکھانے کے لیے شاواشی دیتی ہے وہ بولتی ہے کہ سبی لوگوں کا ساتھ ہی ان کو جیت دلا پایا ہے اب اگلے سین میں پیلمر کو مارنے کے لیے ڈچ اور ایفرم ساتھ مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈچ کی تقنیق کا استعمال کر کے اس ٹونٹ کمپنی کے پاس والی بیلڈنگ سے پیلمر پر نظر رکھنے والے ہوتے ہیں اور ڈچ نے ایک ایسی چیز بنائی ہوتی ہے جو لیزر کی مدد سے کھڑکیوں پر ہونے والی کمپن کو پکڑ کر اندر ہونے والی باتوں کو پتہ لگا سکتی ہے اور اس سب کے دوران فرادو پسٹیم کے رہنے والے امیر لوگوں سے ملتی ہے وہ بتاتی ہے کہ وہ اور اس کی ٹیم پسٹیم میں زیادہ سرکشہ کے ساتھ آنے والی ہے اور یہ بات سن کر سبھی تعلیہ بجاتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں لیکن یہ زیادہ سمجھ تک نہیں ہوتا کیونکہ جب وہ بتاتی ہے کہ سرکشہ پانے کے لئے لوگوں کو اپنی زمین کا کچھ حصہ ایسیس آئی کو ٹیکس کے طور پر دینا ہوگا پھر وہ ان کے سامنے ریڈ ہوگ کے لوگوں کا ادھارن رکھتی ہے جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر پولیس کی مدد کی ہے وہ بولتی ہے کہ جیسا کہ ریڈ ہوگ کے لوگوں نے اپنے خون کو داؤن پر لگایا ہے ویسے ہی پشم کے لوگوں کو اپنے پیسے لگانے ہوں گے اب دوسری طرف دکھاتے ہیں تو اسٹارکن نورا اور ویزلی اوکیڈو لومین کو ڈھونڈنے کے لئے شہر میں فونیسکو کے گھڑ جاتے ہیں اب اسٹارکن بتاتے ہیں کہ جو بھی اس کتاب کو پڑتا ہے اس کی زندگی میں ساہہ چھا جاتا ہے اور سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے نورا اور ویزلی یہ بات سن کر تھوڑے ڈڑ جاتے ہیں اس کے بعد وہ فونیسکو کو ڈھونڈتے ہوئے الگ الگ گھروں میں جا رہے ہوتے ہیں وہ ایک گھر میں جاتے ہیں جو ویمپائر سے بھرا ہوا ہے وہ اس گھر میں سبھی ویمپائرز کو مار دیتے ہیں اور پھر ان کو پتہ لگتا ہے کہ وہ فونیسکو کا گھر نہیں ہے پھر اگلے جس گھر میں وہ جاتے ہیں وہاں نیچے کتابوں کی ایک دکان ہے اور اس لئے ان کو لگتا ہے کہ یہی فونیسکو کا گھر ہو سکتا ہے اب وہ گھر کھالی ہوتا ہے اور تینوں جلدی سے اوکیڈو لومین کو ڈھونڈے لگتے ہیں جو کی چاندی کے کورٹ سے ڈھکی ہوئی ہے اب اسی دن دکھاتے ہیں تو پیلمر کوکو گھڑ جاتا ہے وہ وہاں کسی سرکشہ کے بنا سبھی سیڈیوں کو چڑھ کر تیسری منزل تک کوکو سے معافی مانگنے آیا ہے وہ کوکو کو بتاتا ہے کہ وہ اس سے بہت ہی پیار کرتا ہے اور ساتھ ہی بولتا ہے کہ وہ اتنے سالوں تک اکلہ رہا اور اب وہ کوکو کو کھونا نہیں چاہتا اور یہ بات سنگر کوکو اور بھی غصہ ہو جاتی ہے کیونکہ پیلمر اپنی بیماری کو سامنے رکھ کر معافی پانا چاہتا ہے لیکن پھر بھی کوکو اس کو دوسرا موقع دیتی ہے اور واپس پیلمر کے پاس چل جاتی ہے اب اس سب کے دوران ایفرم اور ڈچ اپنی اپنی گل فرنڈ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ان کی بیچ چل رہی گڑ بڑ کے بارے میں بھی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ بات کری رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی ڈچ کے لگائی گئے مشین سے ان کو پیلمر اور کوکو کے آنے کا پتہ لگ جاتا ہے اور پیلمر اور کوکو کے آنے کے ساتھ ہی ان کے آبیسوں میر آتا ہے میر چاہتا ہے کہ پیلمر فرارلو سے ملے اور پوشچی میں رہنے والے لوگوں پر ٹریکس نہ لگانے کی بات کرے اب پیلمر اس بات کے لئے مان جاتا ہے اور فرارلو سے ملنے کا سمیں اور جگہ کو بتاتا ہے اب اس سے ڈچ اور ایفرم کو جگہ کا پتہ لگ جاتا ہے جہاں سے وہ پیلمر پر آرام سے گولی چلا سکتے ہیں اور پھر وہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر وہ سنایپر لگا کر پیلمر پر گولی ماننے والے ہیں اب دوسری طرف دکھاتے ہیں تو جندہ فرارلو پر بہت یہ غصہ ہے اور اس سے سوال کر رہے ہیں وہ فرارلو کے لگائے کے ٹیکس کو نہیں دینا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو وہ ٹیکس غلط اور غیر قانونی لگ رہا ہے اب اس سب کے دوران وہاں پیلمر اور کوکو بھی آ جاتے ہیں یہاں ایفرم اپنی جگہ پر چھپ کر پیلمر کو ایک ہی باری میں مارنا چاہتا ہے اب گھبرائے وہاں ایفرم آخر کار گولی چلا ہی دیتا ہے اور ایسا ہوتے ہی پیلمر کی سرکشہ کرنے والے لوگ اس کو زمین پر لٹا دیتے ہیں اور تب ہی ایفرم اور ڈچ گلاس پر گراوا بہت سارا خون دیکھتے ہیں اور اس لئے ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے پیلمر کو مار دیا ہے اور وہ وہاں سے بھاگ بھی جاتے ہیں لیکن پتہ لگتا ہے کہ پیلمر کی جگہ کوکو کو گولی لگ گئی ہے اور وہ زمین پر بھی نہ ہوشکے پڑی ہوئی ہے اب ڈچ اور ایفرم وہاں سے نکل پاتے ہیں اور جلدی ان کو پکڑ بھی لیا جاتا ہے اور پولیس ان کو گرفتار کر لیتی ہے پھر اگلے سین میں نورا سٹارکین اور ویزلی ابھی بھی کتاب والی دکان کے اوپر والے گھر میں اوکیڈو لومین کو ڈھونڈ رہے ہیں اور ان کو پیلمر کی اوپر وہ حملے کے بارے میں خبر ملتی ہے اور ساتھ ہی پتا لگتا ہے کہ پولیس نے ایک عورت اور ایک آدمی کو اس کے لئے گرفتار بھی کر لیا ہے اور تب ویزلی پیلمر کو مارنے کے لئے ایفرم کے بنائے گئے پلان کے بارے میں ان کو بتاتا ہے اب سٹارکین خوش ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا لیکن نورا اس بات کو سن کر بہت یہ غصے میں ہے اور تب سٹارکین نورا اور ویزلی سے اوکیڈو لومین کو ڈھونڈا جاری رکھنے کو بولتا ہے کیونکہ ابھی سب سے ضروری کتاب کو ڈھونڈا ہے حالانکہ نورا اور ویزلی سٹارکین کو اکیلے چھوڑ کر پولیس اسٹیشن میں ایفرم اور ڈچ کو بچانے جاتے ہیں اب دوسری طرح اس ٹونٹ کمپنی میں کوکو کی علاج کی دوران وہاں ایک آسٹ آ جاتا ہے اور کوکو کی جان کو خطرے میں ڈالنے کے لئے پیلمر کو تانہ مارتا ہے اب دوکھ اور غصے سے بھرا ہوا پیلمر ماسٹر کو وہاں لاکر کوکو کی جان بچانے کی بات بولتا ہے لیکن ایک آسٹ اس کو یاد دلاتا ہے کہ وہاں آنا صرف ماسٹر کی مرضی ہے اور ساتھ ہی بولتا ہے کہ لوگوں کی جان بچانا ماسٹر کا مشہ نہیں ہے اور پھر کچھ سمیبات لکٹرز بتاتے ہیں کہ کوکو پہلے سے ٹھیک ہے لیکن اگر وہ اپنی بیہوشی سے جاگ بھی جاتی تو بھی اس کا دیماغ ٹھیک سے کام نہیں کرنے والا ہے دوسری طرح پولیس اسٹیشن میں ڈچ اور ایفرم کو ایک جگہ پر بندی بنا کر رکھا گیا ہے لیکن اچانک ڈچ کو وہاں سے لے جا جاتا ہے اور وہاں کے سبی پولیس والے کمرے سے باہر چلے جاتے ہیں اور وہاں پر پیلمر آ جاتا ہے اور یہاں پیلمر کو زندہ دیکھ کر ایفرم بہت ہی حیران رہ جاتا ہے کہ یہ تو مر گیا تھا اور پھر پیلمر کوکو کی ایسی حالت کے لئے ایفرم کو ذمہ دار مانتا ہے اور یہ بات سنکر ایفرم کوکو کے ساتھ جو ہوا اس کے لئے اپنا دکھ اور شرمندگی دکھاتا ہے لیکن وہ پیلمر کو جان سے ابھی بھی مارنا چاہتا ہے اور پیلمر بولتا ہے کہ جلد ہی ساری دنیا میں ویمپائرز بھڑ جائیں گے اسی لئے ایفرم اور اس کے ساتھیوں کو پیچھ میں بادہ نہیں ڈالنی چاہیے وہ ساتھی بولتا ہے کہ وہ ماسٹر کا ساتھی ہے اور یہ بات سنکر ایفرم اس پر ہنسنے لگتا ہے اور پھر ایفرم اس کو چڑھاتے ہوئے بولتا ہے کہ ماسٹر کے پاس ایسی کوئی بھی وجہ نہیں ہے جس کے لئے وہ اپنے چیزیں پیلمر کے ساتھ مٹے گا پھر شام کو دکھاتے ہیں تو ماسٹر اس سونٹ کمپنی میں آتا ہے اور اپنے سفید خون کی کچھ بندیں کوکو کے موں میں ڈالتا ہے اب کچھ دیر بعد کوکو جاگ جاتی ہے اور بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے اب جاگتے ہی ماسٹر کو دیکھ کر وہ ڈر جاتی ہے لیکن ماسٹر پلک جھپکتے ہی وہاں سے گائب ہو جاتا ہے اب ماسٹر کے جانے کے بعد کوکو پیلمر سے سوال کرتی ہے جس کے جوا میں پیلمر بتاتا ہے کہ وہ ماسٹر کے ساتھ کام کرتا ہے اور اسی کا ساتھ ہی ہے وہ کوکو کو بتاتا ہے کہ ماسٹر نے ہی اس کی جان بچائی ہے اور اس کو کہتے ہوئے پیلمر کی آنکھیں خوشی سے آنسو سے بڑ جاتی ہیں اور وہی سچ پتہ لگنے کے بعد کوکو بہت ہی ڈر جاتی ہے کہ ماسٹر نے مجھ کو بچائیا پھر دوسری طرف دکھاتے ہیں تو پولیس اسٹیشن میں ویمپائٹس آ کر لگ بگ سبھی لوگوں کو مار دیتے ہیں اب جیسا کہ ایفرم کو اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے اور اس پر جلدی حملہ ہونے والا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر نورا اور ویسلی آ کر سبھی ویمپائٹس کو مار ڈالتے ہیں اور ایفرم کو وہاں سے آرام سے نکال لیتے ہیں اب جیسا کہ ڈچ وہاں نہیں ہے وہ ایک پولیس والے سے ڈچ کے بارے میں پوچھتے ہیں تو پولیس والا بتاتا ہے کہ ڈچ کو میفیلڈ ہوتل میں لے جائے گیا ہے اب اسٹارکن کو دکھا جاتا ہے جو کتاب والی دکان کے اوپر بنے گھر پر ابھی بھی اوکیڈو لومین کو ڈھونڈ رہا ہے تب ہی وہاں پر ایک ویمپائر آتا ہے اور اس پر حملہ کر دیتا ہے لیکن اسٹارکن اس کو آسانی سے مار دیتا ہے پھر اسٹارکن پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں وہ ویمپائر پہلے فونسکو تو نہیں تھا اب جیسا کہ اس ویمپائر کے کان فونسکو کی طرح جلاوا نہیں ہے تو اسٹارکن سمجھ جاتا ہے کہ وہ غلط گھر میں کتاب کو ڈھونڈ رہا ہے اب اسٹارکن آخر کے بچے گھر میں جاتا ہے اور وہ گھر فونسکو کا یہ ہوتا ہے اب اسٹارکن کو کتاب زمین میں بنائی گئی ایک عجیب جگہ میں ملتی ہے اور وہ کتاب کے کچھ پنوں کو دیکھتا ہے اور تب ہی پیچھے سے اس پر کوئی حملہ کر دیتا ہے اور وہ بیوش ہو جاتا ہے اب بیوش ہونے کے بعد وہ اسٹارکن سے کتاب لے لیتا ہے اب ڈچ کو دکھا جاتا ہے جس کو گلے میں چین سے باندھ کر ایک ہوسٹ کے پاس رکھا گیا ہے ایک ہوسٹ چین کو آرام سے کھینچ رہا ہوتا ہے اور ڈچ کو اپنے پاس لارا ہوتا ہے ڈچ اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کر رہی ہوتی ہے اور چلا رہی ہوتی ہے لیکن اس کی آوازیں کمرے کے سفید موٹی دیواروں میں دبی رہ جاتی ہے اور دوستوں اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہاں پر ختم ہوتا ہے اس اپیسوڈ کی شروعات میں دکھا جاتا ہے کہ ایک ہوسٹ نے ابھی ابھی ڈچ کو چین سے باندھ کر رکھا ہوا ہے ایک ہوسٹ اپنے ساتھ ایک آدمی کو اندل لے کے آتا ہے اور زبردستیز کو شراب پلاتا ہے اب اس کے بعد وہ اس آدمی پر حملہ کرتا ہے اور اس کا سارا خون پی جاتا ہے اور پھر بولتا ہے کہ اس کو انسانی خون کے ساتھ ملی شراب بہت ہی اچھی لگتی ہے اب ڈٹ یہ سامنے ہوئی اس بھینکڑ چیز کو دیکھ کر وہ ایک ہوسٹ سے پوچھتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے جس کے جواب میں ایک ہوسٹ بولتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ سب کچھ کرنے والا ہے اب اگلے سین میں سٹارکین رڈیارڈ کے گھر میں بے ہوشی سے جاگتا ہے اور اس کو رڈیارڈ نے کورسی سے باندھا ہوا ہے پھر سٹارکین اس کو کہتا ہے کہ میں نے تمہاری جان بچائی تھی بچون میں لیکن رڈیارڈ یہ سننے کے بعد بھی اس کو جانے نہیں دیتا اور یہ پتہ ہونے کے بعد بھی کہ اوکیڈو لومین ایک شیطانی کتاب ہے رڈیارڈ سمجھتا ہے کہ وہ اس کے لئے بہت ہی خاص ہے اور جب سٹارکین اس سے کتاب کو بیچنے کے لئے بولتا ہے تو رڈیارڈ بنا کر دیتا ہے اور بولتا ہے کہ اس کے پاس کتاب کو خریدنے کے لئے کوئی اور گراہک بھی ہے جو اس کو بہت سارا پینسے دینا چاہتا ہے اس کے بعد رڈیارڈ سٹارکین کو وہیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے پھر دوسری طرح میفیل ہوتل میں دکھاتے ہیں تو ایک ہرسٹ ڈج کا مزاگ بناتے ہوئے بولتا ہے کہ وہ اپنے کپڑے اور پرفیوم لوگوں کا دھیان لبھانے کے لئے استعمال کرتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک ہرسٹ بولتا ہے کہ ڈج کی شیمبو کی خوشبو اس کو ایک لڑکی کی یاد دلاتی ہے اس کو وہ کبھی پانے پایا لیکن اس نے باقی لوگوں سے بہت ساری عزت پائی ہے تب ہی ڈج بیچ میں بنا سوچے پوچھتی ہے کہ کیا ایک ہرسٹ نے نازیوں کا ساتھ اس لئے دیا تھا کیونکہ وہ اس لڑکی کے ساتھ سونے پائے تھا اور غصہ میں ایک ہرسٹ بولتا ہے کہ اس کی جیسی کوئی اور لڑکی اس کے دل کی بات کبھی نہیں سمجھ پائے گی اور وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے سین میں 1931 کا جرمنی دکھا جاتا ہے ایک ہرسٹ گھر کر جا کر ریڈیو بیچنے کا کام کرتا ہے لیکن وہ ریڈیوز نہیں بیچواتا اب دن کے خط پونے پر ایک ہرسٹ کا باس سبھی کے سامنے اس کے برے کام کو لے کر اس کو بہت ہی ڈانٹا ہے اور پھر باس اور وہاں کے سبھی لوگوں کے نکل جانے کے بعد باس کی سندر سیکریٹری ہیلکہ وہاں پر آتی ہے وہ بولتی ہے کہ ایک ہرسٹ ریڈیو بیچنے میں بہت ہی برا ضرور ہے لیکن وہ پکل کسی بڑے کام کرنے کے لئے بنا ہے اب جیسا کہ ایک ہرسٹ کو ہیلکہ بہت ہی پسند ہے وہ ہیلکہ سے رات پر کھانے کو چلنے کے لئے پوستا ہے اور ہیلکہ چلنے کے لئے مان بھی جاتی ہے اب پریزنٹ میں دکھاتے ہیں جیسا کہ پولیس آفیسر نے بتایا کہ ڈچ کو میفیل ہوتل لے جایا گیا ہے نورہ ایفرام اور ویزنٹ کو بچانے کے لئے میفیل ہوتل پہنچ جاتے ہیں ان کو پولیس کی ایک کالی کار ملتی ہے اور پاسی میں ڈچ کی ٹوپی بھی ملتی ہے جس کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ وہ صحیح جگہ پر پہنچ گیا ہے اب آدھا ہوتل سالوں سے بلکل بند پڑا ہوا ہے لیکن ویزنٹ ہوتل کے اندر جانے کا ایک خوفیہ راستہ جانتا ہے اور اب دوسری طرف کونیلین کی ساتھی کی مدد سے گس آنے اور اس کے پریوار کو شہر سے بھار نکال لیتا ہے اور پولیس کے چیک پوائنٹ کو پار کرنے کے بعد اینجل بھی گس کے ساتھ گاڑی سے اتر جاتا ہے اور ایک کونیلین کا ساتھ دینا چاہتا ہے پھر دوبارہ پرانے سمجھ کو دکھا جاتا ہے جہاں جوان ایکوہوست اور ہیلگا ساتھ میں کھانا کھا رہے ہیں اور ان کے بیچ میں سب کچھ کافی اچھا چل رہا ہوتا ہے دونوں کی بھی چیزیں اتنی اچھی چل رہی ہوتی ہے کہ ہیلگا ایکوہوست کو کس بھی کر لیتی ہے حالانکہ ان کی بھی چیزیں تب بدل جاتی ہیں جب ایک آدمی نازی سینہ میں آدمیوں کو شامل ہونے کے لئے بھاشن دیتا ہے اور پھر جب وہ کھانا کھا کر ہوتل سے نکلتے ہیں دونوں کی بیچ بحث ہو جاتی ہے ایکوہوست بولتا ہے کہ جیویش لوگ دیش میں خون پینے والے کیڑوں کی طرح ہیں جو دیش کی ارتیوستہ کو بیکار کر رہے ہیں اور تب ہی نراش ہوتے ہوئے ہیلگا بتاتی ہے کہ وہ خود بھی ایک جیویش ہے اور پھر دونوں کی بھی چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لئے ایکوہوست بولتا ہے کہ اس کو جرمنی کے جیویش لوگوں سے کوئی دکت نہیں ہے لیکن اب تو ان کے بھی چیزیں خراب ہو چکی ہیں اور پھر جانے سے پہلے ہیلگا بولتی ہے کہ وہ ایکوہوست کے بارے میں غلط سوچ رہی تھی کہ وہ بڑا آدمی بنے گا ہاں اب دوسری طرح رڈی آر کی گھر میں اسٹار کین کسی طرح اپنے آپ کو کھول لیتا ہے اور اس کے گھر سے بھاگی جاتا ہے اب بعد میں ایکوہوست ڈچ کو انناس کھلا رہا ہوتا ہے اور پھر ایکوہوست کے وہاں سے جانے کے بعد ڈچ اپنے پیر کا استعمال کر کے پاس میں پڑی اپنی جیکٹ سے میٹچ والا اسپری نکالتی ہے اور پھر جیسے ایکوہوست ڈچ کی پیچھے بیٹھ کر اپنی ویمپائر والی جیو نکالتا ہے ڈچ گھوم کر اس کے چہرے پر میٹس کا پاورڈو ڈالتی ہے اور جب ایکوہوست زبین پر پڑا در سے چلا رہا ہوتا ہے تو ڈچ ایک چاوی کو لے کر خود کو کھول لیتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے اس کو پتہ لگتا ہے کہ ہوتل کے باہر نکلنے کے سب ہی راستوں کو ایٹو سے بند کیا ہوا ہے اور جب ڈچ سیڈیو سے ہوتے ہوئے نیچے بھاگ رہی ہوتی ہے اسی سمیں ایفرام ویزلی اور نورا ہوتل کی بیلڈنگ میں گھس رہے ہوتے ہیں ڈچ کے شیمپو اور خون کی خوشبو سے ایک ہوسٹ ڈچ کے پیچھے آ رہا ہوتا ہے اور ڈچ دوبارہ اپنے آپ کو ایک بند راستے میں پاتی ہے لیکن تب ہی ڈچ کی روتی بھی آوازیں ویزلی اور باگی سب ہی کو آجاتی ہیں اور ویزلی ایٹو کی دیوار کو اپنے بام سے اڑا دیتا ہے اور جب ایک ہوسٹ ڈچ کو ٹانگو سے پکٹ کر کھینچ رہا ہوتا ہے تو تب ہی وہاں پر یہ تینوں آ جاتے ہیں اب ویزلی چاندی کا بام ایک ہوسٹ کی طرف فیک دیتا ہے لیکن ایک ہوسٹ وہاں سے بھاگنا میں کامیاب ہو جاتا ہے اب ڈچ جلدی سے ویزلی کی طرف بھاگتی ہے اور ویزلی اس کو اپنی گود میں اٹھا لیتا ہے اب واپس پرانے سمیں کو دکھا جاتا ہے جہاں پر ایک ہوسٹ نازی سینہ کا بڑا آفیسر بن چکا ہے اب ایک صبح اس کو آفیس بنا جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ہیلکا سے سوال پوچھی جا رہے ہیں اب اپنے پریوار اور خود کو بچانے کے لیے ہیلکا ایک ہوسٹ سے ان کے رشتے کے بارے میں بتانے کو بولتی ہے اب ایک ہوسٹ خود کو کوئی مسئبت میں نفسنے کے لیے بولتا ہے کہ ہیلکا اس کے ساتھ کام کیا کرتی تھی اور اس پر پیسے چوری کرنے کا اجزام لگا تھا اب کام کے بعد ایک ہوسٹ گلیوں میں گھوم رہا ہوتا ہے اور آس پاس کی گزرنے والے سبھی لوگ اس کی عزت کر رہے ہوتے ہیں اور راستے میں اس کو اپنا پرانہ باس نہیں ملتا ہے لیکن اچانک وہ دیکھتا ہے کہ ہیلکا اور اس کے پریوار کے لوگ ان کے گھر کے سامنے پھانسی میں لٹکے ہوئے ہیں اور ویسے تو ایک ہوسٹ یہ دیکھ کر ہل جاتا ہے لیکن اپنے نازدی ساتھیوں کے سامنے وہ ایسا دکھانا چاہتا ہے جیسے اس کو دیکھ کر کوئی فرق ہی نہیں پڑا ہے اب دوسری طرح دکھاتے ہیں تو جیسا کہ مرچو کے چرچوالے آدمی نے رڈی آرڈ کو کوئن شہر میں آلونسو کے پاس جانے کو بولا تھا اسی لئے وہ کتاب لے کر کوئن شہر پہنچ جاتا ہے اب کتاب کو دیکھنے کے بعد آلونسو بولتا ہے کہ وہ اس سے بہت پیسہ کما سکتے ہیں اب دوسرا پرانہ سمیں دکھا جاتا ہے جہاں دو ہزار پانچ میں واشنگٹن میں ایک میٹنگ ہو رہی ہے وہاں ایفرم ایک بہت ہی اچھا باشن دیتا ہے لیکن وہاں نورا سبی کے سامنے بہت سارے سوال جواب کرتی ہے اب بعد میں نورا کے ساتھ بحث کرنے کی جگہیں ایفرم نورا کو اپنے ساتھ کام کرنے کے لئے پوستا ہے ابھی کے چلتے سمیں میں دکھاتے ہیں تو کیلی کی ایمامی بابا فرلاڈو کے بنائیں ایک خاص طریقے کا استعمال کر کے ایفرم اور زیک کو فون کرتے ہیں اب جیسا کہ زیک کے نانا نانی سائی سلامت ہیں اور ایک سرکشت جگہ پر بھی رہتے ہیں تو نورا اور ایفرم تیہ کرتے ہیں کہ زیک کو ان کے پاس چھونڈا ہے اب اس کے بعد گس اور اینجل ایک جیل جاتے ہیں جہاں گس کو پہلے پکڑ کے رکھا ہوا تھا وہ قیدیوں کو وہاں سے چھوڑوا کر کونیلین کی سینہ میں بھرتی کرنا چاہتے ہیں اب اگلے سین میں دکھاتے ہیں تو ڈچ واپس نکی کے پاس جانا چاہتی ہے پھر دوسری طرف میر فرالڈو سے اس کی نوکری چھوڑنے کو بولتا ہے اب ان کے بیچ اور بحث بڑھ جاتی ہے جب فرالڈو اپنے آدمی اسے میر کو بھا لے کے جانے کو بولتی ہے پھر دوسری طرف ویزلی اور سٹارکین اوکیڈو لومین کے لیے الونسو کے پاس جاتے ہیں کیونکہ کتاب اب اس کے پاس یہ ہے اور جب سٹارکین کتاب کو دیکھ کر پکا کر دیتا ہے کہ اوکیڈو لومین اصلی ہے تب الونسو لالاچی میں آ کر کتاب کی نلامی رکھتا ہے اور اس نلامی میں پیل میر بھی آنے والا ہے اب دوسری طرف جیل میں گس اور انجل کو وہاں سوئے وے کچھ ویمپائرز ملتے ہیں لیکن وہ آرام سے چلتے ہوئے ان کو بینہ جگہ چلتے جاتے ہیں پھر وہ جلدی سے قیدیوں کو نکال لیتے ہیں اب سب کچھ بلکل صحیح چل رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی گس کا پرانا دوست اس کے خلاف ہو جاتا ہے اور آگی وہاں سے نکلنے کی ذمہ داری خود لیتا ہے اور تب ہی انجل اس کو گولی مار دیتا ہے اور واپس سب کچھ گس کے حساب سے چلنے لگتا ہے اب نلامی کی وجہ سے اسٹارکین اور ویزلی دونوں مل کر کوئنلین کی مدد مانگنے کے لیے جاتے ہیں پھر کوئنلین بولتا ہے کہ پرانچین ویمپائرز سونا دے کر اسٹارکین کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ان کو شک ہے کہ کہیں سٹارکین کتاب کا پریوگ خود پرانچین ویمپائرز پر استعمال نہ کر دے حالانکہ سٹارکین مشواز لاتا ہے کہ کتاب کو ایک بار استعمال کرنے کے بعد وہ خود کتاب کو پرانچین ویمپائرز کو دے دے گا اب اسی دن میئر کو اسی کے گھر میں کسی نے گولی مار دی ہے اور وہ مار بھی چکا ہے اب یہ فرارلو کا کسی آدمی کا کام تو نہیں ہے اس لئے وہ قتل کرنے والے کا جلدی سے پتہ لگانے کو بولتی ہے اب اگلے دن فرارلو پیلمیر سے ملتی ہے اور پیلمیر اس کو میئر کی موت کے بعد شہر کی دیکھ بار کرنے کو بولتا ہے ایک پرستہ بنایا جاتا ہے جس میں فرارلو کو شہر کی سرکشہ کی پوری ذمہ داری دی گئی ہے اور ایسا ہونے سے فرارلو شہر کی آدھے لوگوں کی دشمن بن چکی ہے اور دوسری طرح بچے ہوئے لوگوں کی ہیرو اب بعد میں سٹونٹ کمپنی میں کوکو اور پیلمیر فرارلو کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں اور تب ہی ایک آسٹ وہاں پر آتا ہے اور ایک آسٹ پیلمیر کو بولتا ہے کہ ماسٹر تمہاری جگہ مجھے کتاب کی نیناوی پر بھیجنا چاہتا ہے اب پیلمیر اس بات کو ماننے سے منع کر دیتا ہے لیکن جب ایک آسٹ بولتا ہے کہ ماسٹر کے سفید کھون نے تم کو امر نہیں بنایا ہے اور زندہ رہنے کے لئے تم کو ان کی بات ماننی پڑے گی اب یہ بات سن کر پیلمیر مان جاتا ہے اب اس سب کے دوران ڈچ واپس نکی کے پاس جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ وہاں سے جا رہی ہے بیچاری ڈچ نے نکی کے لئے ویسلی تک کو چھوڑ دیا لیکن پھر بھی نکی اس کے ساتھ رشتہ ختم کرنا چاہتی ہے نکی بولتی ہے کہ وہ ویمپائر سے لڑنے میں ڈچ کا ساتھ نہیں دے سکتی اب دوسری طرح بیفرام و نورا فرارلو سے مل کر ویمپائرز کو مارنے والی اپنی بیماری کی بارے میں بتاتے ہیں پھر فرارلوز بیماری کو ایک ساتھ بہت ویمپائر سے فیلانے کو مان بھی جاتی ہے اور ساتھ ہی وہ زیک کو اس کی نانانے کے پاس ویجنے کی مدد کرنے کے لئے بھی بولتی ہے اب دوبارہ پڑانا سمیں دکھا جاتا ہے جم ایفرام اور نورا ساتھ بیٹھ کر شراب پی رہے ہوتے ہیں اب جم زیادہ شراب پی رہتا ہے اور اسی لئے اس کی بیوی اس کو گھر لے آتی ہے اس کے بعد ایفرام نورا کو بتاتا ہے کہ کیلی نے اس سے طلاق مانگا تھا اور تب ہی وہ دونوں بتاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے لئے کتنا محسوس کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو کتنا پسند کرتے ہیں اس کے بعد وہ کس بھی کرتے ہیں اور اب پریزنڈ میں دکھاتے ہیں تو ایفرام نورا سے واشنگٹن میں جوز کے ساتھ اور لیک کے ساتھ ہوا اس کے لئے معافی مانگتا ہے وہ بولتا ہے کہ وہ ابھی بھی نورا سے بہت پیار کرتا ہے لیکن نورا اس کو اپنے سے دور کر دیتی ہے اب دکھاتے ہیں تو گس واپس کونیلین کے پاس 20 لوگوں کے ساتھ آتا ہے اب کونیلین دوبارہ گس کو ایک نیا کام دیتا ہے اور اب کونیلین کہتا ہے کہ مجھ کو وشواہ سہی ہے کہ اسٹارکین اس کتاب کو واپس لٹائے گا کی نہیں پھر وہ گس کو اسٹارکین سے کتاب کو کسی بھی ترے واپس دانے کو بولتا ہے اگر اسٹارکین آسانے سے کتاب لوٹا دے تو اچھا ہوگا ورنہ اس کو مار کر اوکیڈو لومین کو واپس دانا ہوگا اب دوسری طرح بھی ایک ہوسٹ ماسٹر کی نئی بنائی جگہ کی جانچ کر رہا ہوتا ہے وہاں کام کرنے والوں میں سے ایک بتاتا ہے کہ وہاں بیلڈنگ میں کام اچھا چلتا ہے لیکن وہ پوچھتا ہے کہ ایک ہوسٹ اس سمیں اس جگہ پر جانوروں کا ماس نکالنے والی جگہ اور سامان کو جلانے والی مشین کیوں مرانا چاہتا ہے وہ ساتھ ہی پوچھتا ہے کہ وہ یہاں کون سے جانوروں کو مارنے والے ہیں جس کے جواب میں ایک ہوسٹ بھیڑ بولتا ہے اب ویزلی کے گھر پر دکھاتے ہیں تو نورا ایفرام ورزیک واشنگڈن کے لئے نکلنے والے ہیں وہ اسٹارکین کے ساتھ مل کر فوٹو کھچواتے ہیں اور ویزلی کو گرے لگاتے ہیں اور جب نورا ایفرام ورزیک رینسٹرشن جاتے ہیں تب ویزلی اور اسٹارکین اوکیڈو لومین کی نیلامی کے لئے جاتے ہیں اب راستے میں ویزلی پوچھتا ہے کہ کیا پراشن ویمپائر سچ میں ان کی ملت کرنا چاہتے ہیں تب اسٹارکین بولتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے کتاب کو لے کر ہی رہیں گے اب اسٹونٹ کمپنی میں دکھاتے ہیں جو کوکو پیلی میٹ سے بولتی ہے کہ اس کو کچھ ایسا کرنا چاہیے جس سے ماسٹر اور ایک ہوسٹ اس کی عزت کرنا شروع کر دیں اب اگلے سین میں ایفرام نورا اور زیک اسٹیشن پہنچ جاتے ہیں اور وہاں بہت ہی بھیڑ لگی ہوئی ہے وہ ٹرین کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں جو کہ وہاں سے نکلنے والی آخری ٹرین ہے اور وہ پہلے لیٹ ہو گئی ہے اور جب وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو نورا اور ایفرام کی بیچ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہوتے ہیں پھر پاس میں کھڑی کیلی ان کو غصتے سے دیکھ رہی ہوتی ہے اب اس کے بعد گز سبھی قیدیوں کو کونیلین کے سامنے لگے جاتا ہے اور جب سبھی کو پتہ لگتا ہے کہ کونیلین ایک ویمپائر ہے تو وہ اس کے ساتھ کام کرنا نہیں چاہتے ہیں حالانکہ جب کونیلین ایک آدمی کی گردن توڑ دیتا ہے تو سبھی اس کے ساتھ پھر سے کام کرنے کے لئے ہاں کر دیتے ہیں اور کونیلین ان کو سمجھاتا ہے کہ ان کے پاس دو رازتیں ہیں یا تو وہ بھوششے میں جانوروں کی ترے پنجنوں میں بند رہے یا پھر وہ آنے والے سامنے میں بہت بڑے یودھاؤں کے نام سے جانے جائیں کونیلین کا بھاشن سن کے سبھی لوگ اس کا ساتھ دینے کے تیار ہو جاتے ہیں اس کے بعد نورا ایفرام اور زیک ٹرین میں پہنچ گئے ہیں اور حیرانے کی بات تو یہ ہے کہ رڈیار ایفرام کے ساتھ بیٹھا ہے رڈیار اپنے چھاتی سے ایک سوٹ کیس کو چپکائے ہوئے بیٹھا ہے اور بعد میں سٹارکین اور ویزلی نیلامی کے لئے پہنچ گئے ہیں اور جلدی وہاں ایک آسٹ بھی آ جاتا ہے اب سٹارکین اور ایک آسٹ ایک دوسرے کو چڑھاتے ہیں اور اوکیڈو لومین کے لئے اپنی بولی بولنا شروع کر دیتے ہیں ایلونسو کو محسوس ہو جاتا ہے کہ ایک آسٹ اور سٹارکین کتاب کو خریدنے کے لئے کتنے بھی قیمت دینے کو تیار ہیں اور دونوں میں سے جو زیادہ سونا دے گا وہ اس کو کتاب دے گا پھر شروع میں ایک آسٹ اس نیلامی کو چیت جاتا ہے لیکن ایک آسٹ بینک سے پینسے نہیں دے پاتا کیونکہ پہلے میں نے ایک آسٹ کے بینک سے پینسے نکلنے کو بند کروا دیا ہے اور اس وجہ سے کتاب سٹارکین کو ملتی ہے اور اس کے بدلے سونا پراشین ویمپائرز دیتے ہیں اب واپس جاتے ہوئے بیٹھلی سٹارکین سے پوچھتا ہے کہ اس نے کتاب کی سرکشہ کے لئے پراشین ویمپائرز سے مدد کیوں نہیں مانگی تو سٹارکین بتاتا ہے کہ اس نے ایسا اس لئے کیا کیونکہ وہ کتاب کو پراشین ویمپائرز کو نہیں دینا چاہتا اب اس سب کے دوران ایک اور ٹرک آ کر ان کے ٹرک میں ٹکڑا جاتا ہے اور وہاں ایک آسٹ بہت سارے ویمپائرز کے ساتھ پہنچ جاتا ہے اب ایک آسٹ سب ہی ویمپائرز کو بولتا ہے کہ سٹارکین اور اوکنو لومین کو اس کے پاس لے کیا ہو اور اتنے سارے ویمپائرز کے بیچ فنسے ہونے کے قارن سٹارکین اور ویزلی کے ہار ہونا نشیت تھی لیکن تب ہی گس، اینجل اور کونیلین وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور بہت سارے ویمپائرز کو مار بھی دیتے ہیں اور جب ایک آسٹ ٹرک میں پہنچنے والا ہوتا ہے تب ہی کونیلین وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور اس پر حملہ کرنے والا ہوتا ہے لیکن اچانک ماسٹر ایک آسٹ کے ذریعے کونیلین سے بات کرتا ہے اور بولتا ہے کہ وہ کسی سے نہیں ڈڑتا اور جیسے ایک کونیلین ایک آسٹ پر گولی چلاتا ہے ایک آسٹ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور جب گس ٹرک میں گھستا ہے تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ سٹارکین اور ویزلی ٹرک میں بنے ایک چھیل سے ہوتے ہوئے نالوں میں چلے گئے ہیں اور وہاں سے بھاگ گئے ہیں اور جب گس ٹرک کو دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی ویزلی کا چھوڑا ایک ورم ٹرک میں پھڑ جاتا ہے اب دوسری طرف دکھاتے ہیں تو ٹرین آخر کار اسٹیشن سے چل چکی ہے اور ریفرم کچھ پینے کے لئے جاتا ہے اور تب ہی اچانک اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر بہت سارے ویمپائرز آگئے ہیں شروع میں تو ٹرین سبھی ویمپائرز کو مارتے بھی آگے بڑھتی ہے لیکن اتنی ساری تعداد ہونے کی قارن ٹرین اپنا سنتونگ ہونے لگتی ہے اور ٹکرا جاتی ہے اب اس سب کے دوران ایک ہوسٹ پیلمر اور کوکو سے ملنے جاتا ہے اور ماسٹر کو دھوکہ دینے کے لئے ان کو خوب سناتا ہے پیلمر اور کوکو بولتا ہے کہ پیلمر بھی ان دونوں کے برابر ہے اور اس لئے ماسٹر اس کے بینا آگے اپنا کام نہیں کر پائے گا تب ہی وہاں اڑتا وہاں ماسٹر آ جاتا ہے اور وہ بہت ہی غصے میں ہے پیلمر بولتا ہے کہ ماسٹر جیسے چاہیں اس کے پینسو کا استعمال کر سکتا ہے لیکن ماسٹر کو کبھی اس کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے حالانکہ ماسٹر اس کو بولتا ہے کہ ان کے بیچ کا سودا کبھی نہیں بدلے گا اور تب ہی اپنی لمبی جیپ سے کوکو پر حملہ کر دیتا ہے اور کوکو تب ہی زمین پر گھٹ جاتی ہے پھر دوسری طرف ٹرین میں سبھی یاتری گھبرا جاتے ہیں اور اس لئے نورا اور زیک ایفرام کے بینے ٹرین سے نکل جاتے ہیں اب جانے سے پہلے زیک دیکھتا ہے کہ ریڈ یار کا بیک بہت سارے پینسو سے بھرا ہوا ہے اور جب ایفرام نورا اور زیک کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اس کا دھیان کھڑکی بڑھ جاتا ہے جہاں فلٹس بچے ہیں اب ایفرام ان میں سے کچھ کو مار دیتا ہے اور اس سب کے دوران نورا اور زیک کو بھار نکلتے ہوئے کیلی مل جاتی ہے نورا کیلی پر گولیں چلا لیتی ہے لیکن کیلی سبھی گولیوں سے بچ جاتی ہے لیکن پھر بھی کچھ سمیں بعد نورا کیلی پر کابو پا لیتی ہے اور جب وہ کیلی کا سر کٹنے والی ہوتی ہے تب ہی زیک رکنے کو چلاتا ہے اب جیسے نورا کا دھیان بھٹکتا ہے کیلی اپنی جیو نکال کر نورا کے باجو پر حملہ کر دیتی ہے اور نورا زمین پر گٹ جاتی ہے اب نورا بھی سنکرمی تھو گئی ہے اور وہ ویمپائر بن جائے گی اب اس کے بعد کیلی زیک کے پاس جاتی ہے اور زیک اپنا چاندی کا خنزر گرا دیتا ہے اور کیلی کو گلے لگا لیتا ہے اب نورا زیک کو واپس آنے کو بولتی رہتی ہے لیکن زیک اس کی سنتا نہیں اور اس سب کے دوران کیلی کو ماسٹر کی آواز سنے دیتی ہے اور وہ کیلی کو اپنے پاس بلا رہا ہے اس لئے کیلی زیک کا ہاتھ پکڑ کر اس کو ماسٹر کے پاس لے کے جاتی ہے اب اس کے بعد سٹارکن اور ویزلی گٹٹ سے وہاں نکل جاتے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے گس بھی آتا ہے اور جب گس سٹارکن پر بندو کا نشانہ لگاتے ہوئے کتاب واپس مانگتا ہے تب ہی وہاں کونلین آ جاتا ہے اور تب کسی طرح سے سٹارکن کونلین کو سمجھاتا ہے کہ وہ دونوں ہی ماسٹر کو مارنا چاہتے ہیں اور اوکلو لومین کو ایک چارے کی طرح یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ماسٹر کتاب کو ڈھونڈتے ہوئے اس کی پیچھے ضرور آئے گا اب جیسا کہ پراشن ویمپائرز کتاب کی راج کو بھار نہیں آنے دینا چاہتے ہیں اس لئے وہ کتاب کو ختم کر دیں گے اب اس لئے سٹارکن کونلین کو سمجھاتا ہے کہ انہیں یہ کتاب ابھی پراشن ویمپائرز کو نہیں دینی چاہیے اب اس وجہ سے سٹارکن اور ویزلی گس، کونلین، اینجل اور باقی سبھی کی ساتھ ایک ناو میں چڑھ جاتے ہیں اب بعد میں جب ایفرم کو نورا ملتی ہے وہ پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے ویسے تو زیک ویمپائر میں نہیں بدلہ ہے لیکن وہ ڈراؤا ہے کیونکہ زیک کو کیلی اپنے ساتھ لے کر گئی تھی اور اب نورا کو کھونے کی جڑ سے وہ نورا سے ہمت رکھنے کو بولتا ہے اور اس کا علاج کرنے کی کوشش کرنے کو بولتا ہے نورا کو ابھی سے ہی ماسٹر کی آوازیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ اب وہ ٹھیک نہیں ہو پائے گی اور پھر وہ ٹرین کی پٹی پر پیر رکھ دیتی ہے اور اپنے آپ کو ہمار دیتی ہے اب اسٹارکن ناو میں ہیں اور اوکڑو لومین کو پڑھ رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ ماسٹر انسانوں کے ساتھ کیا کرنے کی یوجنہ بنا رہا ہے اور اب دکھ سے بھرا وہ ایفرنٹ ٹرین والی سرنگ سے باہر نکلتا ہے اور دوسری طرح دکھاتے ہیں تو پہلے میں کوکو کا ویمپائر والا دل اس کے شریعت سے باہر نکال رہا ہے اور دوستوں اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہاں پر ختم ہوتا ہے اس ٹینتھ اپیسوڈ کی شروعات میں اسٹارکن بتا رہا ہے کیسے راج نتک مسئلوں اور ٹیوی والوں کی رکاوٹ اور ایسے کافی چیزوں کی وجہ سے تیس دن کے گزر جانے کے بعد بھی وہ ویمپائرز اور برائیوں کو ختم نہیں کر پائے ہیں اب سمجھ کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ویمپائرز بھی پہلے سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں اب یو ایس نے گھوشنا کیا ہے کہ وہ بہت سارے سینکوں کو نیو یورک شہر میں ویمپائرز میں بدل چکے لوگوں کو مارنے کے لیے بھیج رہے ہیں حالانکہ باقی شہروں میں بھی ویمپائرز کی بڑھنے کی وجہ سے اور لوگوں میں اس کے فیلنے سے روکنے کے لیے سینہ وہاں پر الگ لگ شہروں میں بھیج دی گئی ہے اگر انسانوں کو زندہ بچا رہنا ہے تو ان کو ویمپائرز کو ابھی ہرانا ہوگا ورنہ بہت دیر ہو جائے گی اب سمودر کی نو سینہ کی ایک ماہری ٹیم اسکالز دکھائی جاتی ہے جو کی شہر کی پرانی سرنگوں میں جا کر ویمپائرز کو مار رہی ہے اور ساتھ ہی ویزلی کو فلارڈو نے اسکالز کی ٹیم کا ساتھ دینے کے لیے رکھا ہوا ہے تاکہ ویزلی کی ویمپائرز ماننے کی طریقوں اور شہر کی جانکاری کے استعمال ویمپائرز کو مارنے میں اچھی سے کیا جا سکے اب اس سب کے دوران ایفرم اپنے پرانے گھر میں دکھا جاتا ہے جو کی شراب پیکر آدھی نیند میں ہے اب نورا کی موت اور زیک کے گھم ہو جانے کی بعد سے وہ اپنے پرانے گھر میں زیک کا اندزار کر رہا ہے اور تبھی اچانک ایفرم کو دروازے پر زیک دکھا دیتا ہے جو کی پوری طرح سے ایک ویمپائر میں مدل چکا ہے اور جب زیک کا ایفرم پر حملہ کرنے لگتا ہے تو ایفرم اس پر گولی مار دیتا ہے لیکن یہ سب وہ ایک سپنے میں دیکھ رہا ہے اور تبھی بھار پولیس کی آواز کو سن کر اس کو ہوش آ جاتا ہے اب پولیس والے ایفرم کو یاد دلاتے ہیں کہ فرارڈو نے سبی سے اس جگہ کو کھالی کرنے کے لیے بولا ہے اور پھر پولیس ایفرم کو ایک سرکشی جگہ لے جانے کو بولتی ہے لیکن اس کے جواب میں ایفرم بولتا ہے کہ وہ وہاں اپنے بیٹے کا اندزار کر رہا ہے اور تبھی وہاں سے پولیس والے چلے جاتے ہیں اب اگلی صبح ایفرم ویمپائرز کے لیے بیماری بنانے کے لیے اپنے پرانے گھر سے نکلتا ہے اور ایفرم کی کام کرنے والے جگہ پر فرارڈو اس کی بیماری بنانے والے سوان کے ساتھ پہنچ جاتی ہے اور جب فرارڈو کو پتا چلتا ہے کہ ایفرم رات کو اپنے پرانے گھر پہ رہتا ہے تو وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ ایسا کرنا ایفرم کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی وہ ایفرم سے باقی لوگوں کو اس کی بنائے بیماری کو بنانا سکھانے کو بولتی ہے اور ایسا کر کے وہ زیادہ بیماری والی دوائی بنانا چاہتی ہے اور اب کم سینک اور آدمیوں کی ہونے کی وجہ سے فرارڈو بتاتی ہے کہ وہ اب ایفرم کے مشن کو جاری نہیں رکھ سکتی اور وہ ایفرم کو یہ بھی بتاتی ہے کہ ایفرم کی بیماری والی دوائی اب ویمپائرز کے سامنے کمزور پڑنے لگی ہے ایسا اس لئے ہو رہا ہے کیونکہ ویمپائرز کا شریر اپنے آپ کو بہتر بنانے لگا ہے اس لئے فرارڈو ایفرم سے اس کی دوائی کو بہتر بنانے کے لئے بولتی ہے وہ ایفرم کو سمجھاتی ہے کہ اگر وہ ایمپائرز سے ایک قدم آگے نہیں رہیں گے تو انسانوں کا آج نہیں تو کل ختم ہو جانا پکا ہے اب اگرے دن ایفرم ایک دوائی کی گودا میں گھش جاتا ہے اور وہاں سے کچھ دوائییں چھلا لیتا ہے تاکہ اس کے بدرے وہ کھانا اور شراب لے سکے پھر دوسری طرح بھی اسٹارکن ابھی بھی اوکیڈو لومین کو کونلین کی مدد سے پڑھ رہا ہے کونلین اس کو پرانی لکھی باشا کو سمجھانے میں مدد کر رہا ہے اسٹارکن پڑھتا ہے کہ مہماری کے ساتھ روپ صرف بھگوان کے سامنے عمر ہیں ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس لئے کونلین بولتا ہے کہ کتاب میں بس پہلیاں اور باتوں کو گھما پھرا رکھا ہے حالانکہ اسٹارکن بولتا ہے کہ جب وہ کتاب کو پوری طرح پڑھ لے گا تو اس کو سبھی سوالوں کے جواب مل جائیں گے اور اب اسٹارکن کہتا ہے کہ جیسا کہ ماسٹر اپنی سینہ کو بڑھا رہا ہے تو ہر ایک گزرتے دن کے ساتھ اس کا کام اور مشکل ہوتا جا رہا ہے اب اس وجہ سے کونلین ماسٹر کو جلد سے جلد مارنا چاہتا ہے لیکن اسٹارکن پہلے کی طرح جلد بازی نہیں کرنا چاہتا اور پہلے اوکلو لومین کو اچھے سے پڑھنا چاہتا ہے اب اس کے بعد ویسلی فرارلو سے ملنے کے لئے اس کی خاص بنا یہ جگہ پڑ جاتا ہے ویسلی بتاتا ہے ویسے تو اسکالز کی ویمپائر مارنے والے ٹیم بہت ویمپائر کو مار رہی ہے لیکن اب ویمپائر بہت ہی تیدی سے بہتر اور تیز ہوتے جا رہے ہیں فرارلو بولتے ہیں کہ ان کو شہر میں اور مدد کی ضرورت ہے اس لئے فرارلو ویسلی کو زیادہ ہتھیاروں اور آدمی کے لئے اسکالز سے مدد مانگنے کو بولتی ہے اب دوسری طرف گس نے اپنی ویمپائر میں مدد چونکہ ماں کو چین سے باند کر رکھا ہوا ہے وہاں وہ خود اپنے شریعت سے نکالا خون اپنی ماں کو پلاتا ہے لیکن اس کی ماں کی بھوک شانت نہیں ہوتی اور وہ گس کے اوپر اپنی چیپ سے حملہ کر دیتی ہے اب اپنی ماں کی حالت کو دیکھ کر گس بولتا ہے کہ وہ اپنی ماں کی ایسی حالت کا بدلہ ضرور لے گا اور یہ بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب اس کے بعد کونلین پراشن ویمپائر سے ملنے جاتا ہے اور اس کو وہاں پر ایک نیا سانیک ویمپائر ملتا ہے جس کا نام لار ہے اب لار پراشن ویمپائر کی طرف سے بات کرتا ہے لار بتاتا ہے کہ پراشن ویمپائر کو وہاں پر دیکھ کر بڑے ہران ہے جیسا کہ اس نے سٹارکن کو کتاب لجانی دی ہے اس لئے پراشن ویمپائر اس کو دھوکے باز بھی بول رہے ہیں تب ہی کونلین بولتا ہے کہ اس کی کسی کے ساتھ دوستی نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی وہ کسی کا ساتھ ہی ہے اس کا بس ایک کی دشمن ہے کونلین پراشن ویمپائر سے پوچھتا ہے کہ باقی کے پراشن ویمپائر کہاں پر ہیں اب جیسا کہ لومین میں سات مہاماریوں کے بارے میں لکھا ہے لیکن ان میں سے تین ہی ویمپائر یہاں پر ہیں اور ساتھوں پراشن ویمپائر خود ماسٹر ہے تو بچے بھی تین ویمپائر کہاں ہیں کونلین کو لگتا ہے کہ ماسٹر نے گائے ہوئے تین پراشین ویمپیر کو یہاں آنے سے پہلے ہی مار دیا ہوگا جب پراشین ویمپیرز کونلین سے پوچھتے ہیں کہ اس نے اوکرلومین سے کیا سیکھا تو کونلین کو تب ہی سمجھ آتا ہے کہ ماسٹر کے مرد جانے سے باقی پراشین ویمپیرز بھی تباہ ہو جائیں گے کونلین بولتا ہے کہ کتاب کو ابھی تک پورا نہیں پڑا گیا ہے اور نہ ہی پوری طرح سے سمجھا گیا ہے اب جیسا کہ کونلین اور پراشین ویمپیرز کا ایک دشمن ہے تو کونلین ان کو بشواس دلاتا ہے کہ ماسٹر کو کونلین نہیں مار سکتا ہے اور وہاں سے وہ چلا جاتا ہے اب ویزلی سٹارکن سے ملنے ان کی نئی رہنے والی جگہ پڑ جاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ اس کالس نے ہزاروں ویمپیرز کو مار دیا ہے اور جلد ہی وہ ماسٹر کو بھی ڈھونڈ کر مار دیں گے اور اب کونلین جو کہ ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے ویزلی سے ماسٹر کے مل جانے پر اس کو بتانے کو بولتا ہے وہ ساتھ ہی بولتا ہے کہ وہ خود ہی ماسٹر کو مار سکتا ہے اور کوئی ایسا نہیں کر سکتا لیکن ویزلی مانتا ہے کہ سینا ماسٹر کو ڈرونز رات کو دیکھ پانے والے چشمیں اور تیزی سے چلنے والی بندوں کو اسے مار سکتی ہے اس کے جواب میں کونلین بولتا ہے کہ ماسٹر کو ایسے نہیں ہرا جا سکتا اب یہ بات سن کر ناراض ہوا ویزلی بولتا ہے کہ وہ کونلین سے نفرت کرتا ہے کیونکہ وہ آدھا ویمپائر ہے اور انسانوں کا خون پکر زندہ رہتا ہے اب اسی زمین سٹارکین ویزلی کو روکتے ہوئے اس کو سمجھاتا ہے کہ کونلین ماسٹر کو مارنے کے لئے بہت ضروری ہے اب اسی رات اسکالز کا فوجی ویزلی کو بتاتا ہے کہ اگر وہ دو دن میں ماسٹر کو نہیں ڈھونڈ پائے تو وہ شہر سے کسی اور جگہ مدد کے لئے چلے جائیں گے خون پی کر ان کو مار دیتا ہے اور سبھی فوجیوں کو پوری طرح سے ہرا دیا گیا ہے اور کیول دو ہی لوگ بچ پائے ہیں اور ان کو بھی ویزلی بچا کر اپنے ساتھ لے کر آ گیا ہے اگرے سین میں زیک دکھا جاتا ہے جو کی زندہ ہے اور کیلی نے اس کو اپنے ساتھ پکڑا ہوا ہے وہ کیلی کی میک اپ اور بال بنانے میں مدد کرتا ہے پھر کیلی بتاتی ہے کہ وہ ماسٹر کے لئے کوئی بہت بڑا کام کرنے والی ہے اور ایسا بھول کر وہ زیک کو اشواس دلاتی ہے کہ ماسٹر ان دونوں کو ساتھ رہنے دے گا اسی رات کے لئے اپنے فریر بچوں کے ساتھ ایفرم کے گھر پہنچ جاتی ہے وہ ایفرم کو اشواس دلاتی ہے کہ زیک بلکل صحیح سلامت ہے اور بتاتی ہے کہ اوکیڈو لومین کے بدلے میں وہ زیک کو واپس ایفرم کو دینے کے لئے بلکل تیار ہے اب ایک پریوکشانہ دکھا جاتی ہے جہاں ڈاکٹرز ویمپیر والے کیڑوں پر اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں اور سفید خون کا استعمال کر کے انسانوں کو ٹھیک کرنے کا طریقہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں انہوں نے پہلے ہی سات بار پریوک کر لیا ہے لیکن وہ ہر بار ناکام رہ چکے ہیں لیکن وہ ایک بار دوبارہ اپنی دوائی کی جانچ کرنے والے ہیں وہ اپنی بنائی دوائی کا پریوک ایک بہتر سال کی بوڑی عورت پر کرتے ہیں لیکن دوبارہ ڈاکٹرز کی بنائی دوائی بیکار ثابت ہوتی ہے اب اس نئی دوائی کی وجہ سے بیچاری بوڑی عورت پر برا اثر ہو رہا ہوتا ہے اور جب حالات ڈاکٹرز کے ہاتھ سے باہر نکلنے لگتے ہیں تو ایک ڈاکٹر اس عورت کو گولی مار دیتا ہے پھر دوسری طرف ویزلی سینہ کے ایک آدمی سے پوچھتا ہے کہ وہ نئی آدمی کو کب لہ رہے ہیں لیکن اس کو پتا چلتا ہے کہ کوئی نیا فوجی وہاں پر نہیں آنے والا کیونکہ ماسٹر کو مارنے کی کری گئی ان کی سب ایک کوششیں بلکل بیکار ہو گئی ہیں وہ ابھی تک کچھ حاصل نہیں کر پائے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے سب سے اچھے چھیل لوگوں کی جان بھی گواں دی ہے وہ فوجی بتاتا ہے کہ اس کے بعد وہ چل رہے چیزوں کو سمالنے کے لئے واشنگٹن ڈی سی جانے والے ہیں اور پھر فوجی کی وہاں سے جانے کے بعد ویسلی کے ساتھ بیٹھی ایک لڑکی جس کا نام کیٹ ہے وہ ویسلی سے ویمپائرز کی بڑھتی ہوئی تیزی اور ان میں آرہے بدلاؤں کے بارے میں بات کرتی ہے اس کے جباہ میں ویسلی بولتا ہے کہ ویمپائرز آس پاس کی واتاورن کے حساب سے اپنے آپ کو کافی اچھے سے ڈھال رہے ہیں پھر وہ دونوں ایک ساتھ شراب پیتے رہتے ہیں اور بعد میں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ سوتے ہیں اب ایفرم اسٹارکن سے ملنے کے لئے اس کے نئے گھڑ جاتا ہے اور اندر جاتے ہوئے اس کو کوینلین ملتا ہے جو کی اسٹارکن کی رکشہ کر رہا ہے کوینلین ایفرم کو دشمن سمجھ کر اس پر حملہ بھی کر لیتا ہے لیکن تب ہی وہاں ویسلی آ جاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ ایفرم ان کا دوست ہے اب اس کے بعد ایفرم نورا کی موت اور زیک کے گم ہو جانے کی بات کو اسٹارکن اور ویسلی کو بتاتا ہے نورا کی موت کے بارے میں سن کر اسٹارکن بڑا ہی ٹوٹ جاتا ہے اور جب ایفرم بتاتا ہے کہ زیک کو ویمپائر نہیں بنایا گیا ہے تو اسٹارکن ایفرم کو سابدہاں رینے کو بولتا ہے کیونکہ ماسٹر زیک کا استعمال کر کے اس کو فسا سکتا ہے اب اگلے سین میں ڈچ اور اس کے دوست کھانا چلانے کے لیے ایک بڑی اور کھالی پڑی بیلڈنگ میں جاتے ہیں اور پھر اندر ڈچ کے کچھ دوستوں پر ویمپائر سملا کر دیتے ہیں اور کچھ دوست ڈچ کو اکرا چھوڑ کر وہاں سے بھاگ بھی جاتے ہیں لیکن پھر بھی ڈچ سب ہی ویمپائرز کو مار دیتی ہے اور وہاں سے نکل جاتی ہے اب بیلڈنگ سے باہر نکل کر وہ بہتی ڈری بھی ہوتی ہے اور زور زور سے رونے لگتی ہے پھر جب وہ واپس اپنی دوستوں کے پاس جاتی ہے وہ یوی لیٹ سے دیکھتی ہے کہ ان میں سے ایک جلد ہی ویمپائر بننے والا ہے اب اس وجہ سے وہ اس کا سر الگ کر دیتی ہے اور وہاں سے باہر نکلتی ہے اب دوسری طرف اسٹونٹ کمپنی میں پیلمر کی صحت بڑی خراب ہو رہی ہے اور وہ بہت بیمار دکھائی دے رہا ہے وہ ایک ہوت سے ماسٹر کے سفید خون کو لانے کے لئے بولتا ہے جس کی مدد سے وہ واپس جندہ ہو جائے گا لیکن ایک ہوت ایسا کرنے سے منع کرتے ہوئے بولتا ہے کہ پیلمر کے اہنکار کی وجہ سے انہوں نے اکڑو لومین کو کھو دیا ہے اور اسی لئے پیلمر کو ماسٹر کا سفید خون پانے کے لئے اسٹارکین کو ڈھونڈ کر لومین کو واپس لانا ہوگا پیلمر ایک ہوت کو بشواس دلاتا ہے کہ وہ خود کو ماسٹر کے سامنے ثابت کر کے رہے گا ابھی سب کے دوران اسٹارکین اوکڑو لومین سے کچھ ایفرم کو اور کچھ ویسلی کو سناتا ہے ایفرم کو بشواس نہیں ہے کہ لومین کی مدد سے وہ ماسٹر کو مار پائیں گے تب اسٹارکین سمجھ جاتا ہے کہ اس کتاب کو بڑے ماہر لوگوں نے اپنے سامنے ہوئی گھٹناوں کو دیکھ کر لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ بتاتا ہے کہ ماسٹر کو سورج کی روشنی میں بس سورے گرن کے سمجھ ہی مارا جا سکتا ہے اور جیسا کہ اگلا سورے گرن کافی سالوں بعد آنے والا ہے اسی لئے وہ اس طرح سے ماسٹر کو نہیں مار سکتے ایفرم ویسلی سے پوچھتا ہے کہ وہ لومین کے بارے میں کیا سوچتا ہے اس کے جواب میں ویسلی بولتا ہے کہ اس کو اسٹارکین پر وشواس ہے اور کوئی راستہ وہ ضرور نکال لے گا اب اسٹونٹ بیلڈنگ میں دکھاتے ہیں تو ایک ڈاکٹر پیلمر کے پاس آتا ہے اور ویمپائٹس کے سفید خون کے ساتھ کیے گئے پریوگ کی اس کو ویڈیو دکھاتا ہے اب جیسا کہ ابھی تک کوئی بھی دوائی کام نہیں کر رہی ہے اور بہت سے بے قصور لوگ پریوگ کرتے بھی مارے جا رہے ہیں اس وجہ سے ڈاکٹر بولتا ہے کہ وہ پیلمر کے لئے کام نہیں کرنا چاہتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے اب پتہ نہیں یہاں کونلین کو ایفرم پر شک کیوں ہو رہا ہے اور وہ ایفرم سے پوچھتا ہے کہ وہ اتنے سمیہ پر کہاں تھا ویسے تو ایفرم کو لومین ایک بیکار کتاب لگتی ہے لیکن پھر بھی وہ اس کو ماسٹر کے لئے پانا چاہتا ہے اور کونلین کو محسوس ہو جاتا ہے کہ ایفرم کچھ نہ کچھ گڑ بڑ تو کرنے والا ہے اب بعد میں ایفرم اور اسٹارکین باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اسٹارکین بولتا ہے کہ انہیں زیک کو واپس پانے کے لئے کوشش کرنی چاہیے لیکن ان کو ماسٹر کی چاس سے بچ کر رہنا ہوگا کیونکہ ماسٹر جانتا ہے کہ ایفرم کیا چاہتا ہے تب ہی وہاں پر ویسلی آ جاتا ہے اور اسٹارکین کو بتاتا ہے کہ رڈیارڈ اس سے ملنا چاہتا ہے اسی لئے اسٹارکین ویسلی کے ساتھ جاتا ہے اور باہر پہنستے ہی وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں رڈیارڈ نہیں پیلمر آیا ہوا ہے پیلمر اسٹارکین سے سفید خون سے جوان رہنے کے لئے دوائی بنانے کا طریقہ پوچھتا ہے اور اس کے بدلے میں وہ ماسٹر سے سبھی سمجھوتے ختم کر کے نیوارک شہر جانا چاہتا ہے لیکن اسٹارکین اس سمجھوتے کے لئے منع کر دیتا ہے کیونکہ پیلمر نے اس کو بہت سالوں پہلے دھوکا دیا تھا اب واپس جاتے سمجھ ویسلی سٹارکین سے پوچھتا ہے کہ اس نے سفید خون سے جوان رہنے کی دوائی بنانا کیسے سیکھا اب اس کے جوان میں سٹارکین بتاتا ہے کہ جب وہ وینا میں رہا کرتا تھا تب ویمپائر کو مارنے والے ایک انسان نے اس کو یہ دوائی بنانا سکھائی تھی دوائی بنانے کے طریقوں کو تیسری صدی سے کچھ خاص لوگوں کو بتا جا رہا تھا اور سٹارکین بولتا ہے کہ وہ سفید خون کی بنائی دوائی کا استعمال ویمپائرز کے ساتھ چل رہی لڑائی کے ختم ہونے تک ہی کرے گا اب اس سب کے دوران زیک اپنے کمرے سے باہر نکل جاتا ہے وہ باہر دیکھتا ہے تو کیلی ایک لڑکی کا خون پی رہی ہوتی ہے اور یہ دیکھ کر وہ بہت ہی لڑ جاتا ہے اور وہاں سے بھاگنا کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے اسطما کی بیمارے کی وجہ سے وہ آوازیں نکالنے لگتا ہے اور جب کیلی کو زیک ملتا ہے وہ خود کو زیک کا خون پینے سے روک نہیں پاتی وہ زیک پر حملہ کرنے کے لئے اپنے جیو نکالتی ہے اور تب ہی وہاں پر ماسٹر آ پہنچتا ہے اب حیرانے کی بات تو تب ہوتی ہے جب ماسٹر اپنی انگلی کاٹ کر اپنا سفید خون زیک کی موں میں ڈال دیتا ہے اور زیک ٹھیک ہو جاتا ہے اب اس کے بعد ایفرم سٹارکین کی کمرے میں اکرلومین کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے حالانکہ اس کو بتا رکھ جاتا ہے کہ کتاب کو بچا کر رکھنے کے لئے ایک تیجوری میں رکھا ہوا ہے جس کو یوی لائٹ سے گھیرا ہوا ہے تب ہی اچانک ایفرم کے پیچھے کوئنین آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ماسٹر نے اپنے بیٹے کو پانے کے لئے یہ ایک راستہ ہے اور کوئنین کتاب کو دینے کے لئے مان جاتا ہے اور بولتا ہے کہ اپنے بیٹے کو پانے کے لئے ماسٹر ضرور بھار آئے گا اور ماسٹر کے بھار آتے ہی اس کو مار دے گا اب جیسا کہ کتاب کے ماسٹر کے ساتھ کچھ اپنے پرانے جھگڑے بھی ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ ماسٹر کو مارنے کے لئے وہ ہزاروں سالوں سے تیاری کر رہا ہے اس کو بھروسہ ہے کہ وہ اور ایفرم مل کر ماسٹر کو مار سکتے ہیں جس سے وہ زیک کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو بچا لیں گے اور پھر ایفرم اس کے ساتھ کام کرنے کے لئے مان جاتا ہے اور دوستو اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہاں پر ختم ہوتا ہے تو دوستو اس اپیسوڈ کی شروعات میں کیلی زیک کو جنب دیتی ہے اور زیک کو ایک تھلی جیسی چیز کے اندر رکھا ہوا ہے اب پریزنٹ میں دکھاتے ہیں کیلی زیک کو بتاتی ہے کہ تھلی سے گھرے بچے کا جنب لینا بہت ہی کم ہوتا ہے اور یہ ایک اچھا شکن مانا جاتا ہے اب جیسا کہ زیک نے بھی ماسٹر کا سفید کھن پی لیا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ وہ بھی ایمپائریں مدل جائے گا حالانکہ کیلی بولتی ہے کہ زیک کی قسمت میں بڑے کام کرنا لکھا ہوا ہے اور وہ جلدی ماسٹر کی مدد کرنے والا ہے اب اگلے سین میں ویزلی اور اسٹارکین کو اوکیڈو لومین کی چوری ہونے کا پتہ لگ جاتا ہے اور چوری کا شک کونین پر ہی جاتا ہے اب جیسا کہ ویزلی کونین پر کبھی وشواس نہیں کرتا تھا اسی لئے اس نے پہلے کتاب کی کور میں کوئی مشین لگائی تھی جس سے وہ کتاب کو ڈھونڈ سکتے ہیں پھر اس کے بعد دونوں کونین کو ڈھونڈنے کے لئے جلدی سے باہر چلے جاتے ہیں اب دوسری طرف اپنے گھر میں ایفرم سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے زیک کے لئے سب ہی انسانوں کی بہشش کو داؤں پر لگا دیا ہے لیکن کونین اس کو سمجھاتا ہے کہ ان دونوں کی سمجھتیا کو وہ ایسے ختم کر سکتے ہیں اور ایسا کرنے سے ہی ایفرم کو زیک مل جائے گا اور کونین اپنے پاپا ماسٹر کو مار پائے گا اور کونین کی کئی دوسری بات سن کر ایفرم حق کا بکہ رہ جاتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے تو اب سن اٹھاون کا بہت پرانا سمجھ دکھا جاتا ہے جہاں کونین ایک گلام ہے اور اس کو ایک پینجر میں بند کیا گیا ہے اور اس کو بکریوں کا خون پیتا دیکھنے کے لئے لوگ کونین کے مالک کو پیسے دیتے ہیں اب ایک رات انکارے نام کے بوڑی عورت آتی ہے جو کونین کو بہت سمجھ سے ڈھونڈ رہی ہے وہ کونین کے مالک کو پیسے دیکھ کر کونین کو وہاں سے اپنے ساتھ لے کے جاتی ہے انکارے بتاتی ہے کہ کونین اندھیرہ کا راج کمار ہے اور وہ آگے چل کر سب ہی انسانوں کو بچانے والا ہے وہ کونین کو انسانوں کی طرح رہنا اور بولنا بھی سکھاتی ہے اب انکارے کونین کو سکھاتی ہے کہ کیسے ہوا اپنے خون کی پیاس کو کابو کر سکتا ہے وہ بتاتی ہے کہ ایک کتھا کے حساب سے جب بھی کوئی ویمپائر ایک ماں بننے والی عورت کو ویمپائر مدل دیتا ہے تب جنم لینے والا بچہ اس ویمپائر کی موت کا قرن بنتا ہے اب جیسا کہ کونین ماسٹر کا پہلا بچہ ہے اور اسی لیے وہ ماسٹر کو مارنے کے لیے ہی جنمہ ہے لیکن ماسٹر کے مرد تھے کونین اور باگی سب ہی ویمپائر سے مر جائیں گے وہ بتاتی ہے کہ ماسٹر کونین کو ڈھونڈ رہا ہے اور اس وجہ سے کونین کو کچھ سمیہ تک چھپ کر رہنا پڑے گا اب دوبارہ پیزنٹ سمیہ میں دکھاتے ہیں کونین ایفریم کو بتاتا ہے کہ وہ کیسے پیدا ہوا تھا ویسے تو اس کے اصلی ماں باپ انسان ہی تھے لیکن جب کونین اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تب ماسٹر نے اس کی ماں کو ویمپائر بنا دیا تھا اور اس وجہ سے وہ آدھا ویمپائر اور آدھا انسان ہے کونین بتاتا ہے کہ ماسٹر اس کی ماں کا خون پیتے ہوئے کونین کی دھڑکن سن پا رہا تھا لیکن پھر بھی ماسٹر نے کونین کو مارا نہیں اس لئے کونین مانتا ہے کہ ماسٹر نے اپنا خاتمہ میرے ہاتھوں سے خود لکھ لیا تھا اب دوبارہ پرانے سمیہ میں لے جا جاتا ہے جہاں ماسٹر کے کچھ ویمپائرز کونین کو ڈھونڈ لیتے ہیں وہ اینکاریاں کو اپنا شکار بنانے والے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر کونین آ کر ان سبی کو مار دیتا ہے اب جیسا کہ ماسٹر کے ویمپائرز نے کونین کو ڈھونڈ لیا ہے اس لئے اینکاریاں اس کو اپنے ساتھ برپ سے ڈھکے پہاڑوں پر لے کے جاتی ہے جہاں کوئی نہیں رہتا ہے حالانکہ ماسٹروں کو دوبارہ ڈھونڈ لیتا ہے اور اب وہ کونین کے ویمپائر والے روپ کو بھال لانا چاہتا ہے اور اس لئے وہ کونین اور اینکاریاں کو گفا میں بند کر دیتا ہے پھر کس دن گزر جاتے ہیں اور بھوک کی وجہ سے انکاریاں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ جلد ہی مرنے والی ہے وہ کونین سے اس کا خون پینے کو بولتی ہے تاکہ گفا کے دوسری طرح پہ انتظار کرتے ہیں ماسٹر سے کونین لڑ پائے انکاریاں بولتی ہے کہ وہ کونین سے ایک بیٹے کی طرح پیار کرتی ہے اور کونین کو ہی اس کا درد ختم کرنا ہوگا اب یہ بات سن کر کونین اس کا خون پینے لگ جاتا ہے اور اس سب کے دوران وہاں پر ماسٹر بھی آتا ہے کونین پھر اس سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس کو ہرا نہیں پاتا اب اس وجہ سے کونین وہاں سے چلا جاتا ہے اور جاتے میں بولتا ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ ماسٹر کو ضرور مارے گا اب دوسری طرح گس اور انجل گس کی ویمپائریں مدل چونکہ ماں کو ویمپائرز کو ختم کرنے والی ٹیم سے چھپا رہے ہیں اور جب ویمپائرز کو ختم کرنے والی ٹیم گس کی بلڈنگ میں آتی ہے تو گس اپنی ماں کو ایک پائیوں والی کورسی پر باند دیتا ہے اور انجل کی مدد سے وہ ٹیم کے کچھ لوگوں سے بچ بھی جاتے ہیں لیکن جلد ہی پکڑ جاتے ہیں لیکن ان کو جیل میں ڈالنے کے جگہ ان کو بھی ویمپائرز کو ختم کرنے والی ٹیم میں رکھ لیا جاتا ہے ایسا اس لئے وہا ہے کیونکہ ٹیم کے کافی لوگ پہلے ہی مڑ چکے ہیں اس کے بعد ایفرم اور کونلین کھالی پڑی ایک دکان میں جاتے ہیں اور وہاں ایک ویمپائر کو پکڑ کر ماسٹر سے بات کرتے ہیں ایفرم بولتا ہے کہ اگر ماسٹر کو اوکڈو لومین چاہیے تو اس کو زیک کو صحیح سلامت لہ کر ایفرم کی بتائی جگہ پر آنا ہوگا اب شام کے سمیں ایفرم اپنی بتائی جگہ پر پہنچ جاتا ہے اور وہ ماسٹر کا اندزار کھڑتا ہے پھر کچھ سمیں بعد ماسٹر کیلی اور زیک کے ساتھ پہنچ جاتا ہے لیکن زیک کا چہرہ کپڑے سے لکا ہوا ہے ایفرم کیلی سے زیک کو اس کے پاس لانے کو بولتا ہے اور جب کیلی کافی پاس پہنچ جاتی ہے تو ایفرم زیک کے چہرے سے کپڑا ہٹانے کو بولتا ہے اب جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ ماسٹر کبھی بھی اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا تو اب کی بار بھی وہ زیک کو نہیں بلکہ کسی ویمپائر کو ساتھ لائے ہوتا ہے اور پھر وہ جلدی ایفرم پر حملہ کر دیتا ہے لیکن کتاب کا کبر چاندی کا بنا ہونے سے ایفرم اس کا استعمال کر کے اس بچے اور کیلی کو روک لیتا ہے لیکن آخر میں لومین ماسٹر کو مل ہی جاتی ہے اور جب لگنے لگتا ہے کہ ماسٹر جیت گیا ہے تب ہی کتاب میں لگی مشین سے پتا کرتے ہوئے ویزلی اور سٹارکن وہاں پہنچ جاتے ہیں حالانکہ سٹارکن کے کچھ کرنے سے پہلے ایک کونین بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور تب ہی ویمپائر میں بدل چکے سمودری سینک کونین پر گولی مار دیتے ہیں اور کونین کو کافی چوڑ لگ جاتی ہے اب اس سب کے دوران اسٹارکن ماسٹر پر کچھ ویمپائر پر چاندی کا باؤں فنگ دیتے ہیں اس وجہ سے ماسٹر کو کافی نقصان پہنچتا ہے اور موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کونین ماسٹر کا ساری کار دیتا ہے لیکن ایسا کرتے ہوئے کونین خود زمین پر گر جاتا ہے ویسے تو ماسٹر مر گیا ہے لیکن اس کے شریعت سے ایک بڑا کڑا نکل کر نئے شریعت کی تلاش میں بھاگ جاتا ہے اب دوسری طرف دکھاتے ہیں تو فرارڈو ایک مسئبت کو سمالنے کی کوشی کر رہی ہے نیورک کے لوگوں کو پتا چل گیا ہے کہ پولیس جیل کے قیدیوں کو کام پر رکھ رہی ہے اب یہ سبھی باتیں ٹی وی اور سمانچار میں فیلی ہوئی ہیں اور فرارڈو اس سب کو روکنے کے لئے کوشی کر رہی ہے اب یہاں دکھاتے ہیں تو کونلین کو تھوڑی چوٹ آئی ہوتی ہے اور وہ ابھی صحیح سلامت ہے اس کے دوران ایفرم اسٹارکین اور ویزلی کو بتاتا ہے کہ اس کے اور ماسٹر کے بیچ اوکڈو لومین کے لئے سمجھاتا ہوا تھا کتاب کو چلا کر انہیں دھوکہ دینے کے لئے اسٹارکین اور ویزلی بہت ایک غصہ ہوتے ہیں پھر بعد میں ایفرم ویزلی کے گھر پر سو رہا ہوتا ہے اور دروازے پر کسی کے آنے کے آواز سن کر وہ جاگ جاتا ہے اب کہیں اور زیک کو اپنے دروازے پر عجیب آوازیں سنائی دیتی ہے تب ہی ایک ویمپائر اس کے کمرے میں آ کر زیک پر حملہ کر دیتا ہے اب ڈرہا وہ زیک کیلی کو مدد کے لئے بلاتا ہے اور کیلی وہاں آ کر ویمپائر کو مار دیتی ہے جیسا کہ یہ ماسٹر کا سر کار دیا گیا تھا اس لئے اس کے سب ہی ویمپائرز ہاں ماسٹر کے کابو میں نہیں ہیں اور اپنی امرجی سے سب کچھ کر رہے ہیں اس لئے وہ ایمپائر زیک پر حملہ کرنے آ گیا تھا کیلی زیک کی سرکشہ کرنے کا وعدہ کرتی ہے لیکن جب کیلی زیک کو گلے لگاتی ہے وہ اپنے خون کی پیاس کو روک نہیں پاتی لیکن تب ہی وہاں پر ایک ہاست آ جاتا ہے اور کیلی روک جاتی ہے اب جیسا کہ ماسٹر کا پرانا پلان پوری طرح سے خراب ہو جکا ہے تو ایک ہاست بتاتا ہے کہ وہ انسانوں پر واپس حملہ کرنا چاہتا ہے اب کچھ سمیے بعد کوئلین ہوش میں آتا ہے اور اس کو اپنے پاس بیٹھاوا سٹارکن ملتا ہے بھبشیوانی میں بولا گیا تھا کہ ماسٹر کے مردتے ہی کوئلین اور باقی سبھی ویمپائرز ہی مر جائیں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور اسی لئے سٹارکن کو شک ہے کہ ماسٹر ابھی بھی زندہ ہے دوسری طرح گس اور اینجل کو ان کے پہلے مشن پر بھیجا جاتا ہے وہ سرنگوں میں ویمپائرز کو ماننے جاتے ہیں لیکن وہاں ان کو ویمپائرز گھیل لیتے ہیں لیکن پھر بھی کسی طرح گس اینجل اور کچھ لوگ وہاں سے بچ کر وہاں نکل جاتے ہیں تب ہی وہاں پر فرارڈو چل رہے چیزوں کی جانچ کرنے پہنچ جاتی ہے حالانکہ فرارڈو کو ٹیم میں کام پسند رہی آتا لیکن وہ بھینا کچھ بولے وہاں سے چلی جاتی ہے اب اگلے سین میں ایک ہوسٹ فرارڈو کی ٹیم کے کچھ لوگوں کو ویمپائرز میں بدل کر فرارڈو پر حملہ کرنا چاہتا ہے وہ ان ویمپائرز کے شرین میں بوم لگا کر حملہ کرنے کی اوجنا بناتا ہے اب ایک ہوسٹ کے پلان کی مطابق دو لوگ آفیس میں گھوز جاتے ہیں اور اچانک دونوں کے شرین میں لگے بوم پھڑ جاتے ہیں اور ان کے شرین کے کیڑے سارے جگہ پھیل جاتے ہیں اب ایک کیڑہ فرارڈو کی آنکھ میں بھی گھوز جاتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر ویزلی آتا ہے وہ یہاں پر ماسٹر کے ختم ہونے کے بارے میں فرارڈو کو بتانے آیا ہے پھر ویزلی فرارڈو کی آنکھ میں گھنسے کیڑے کو یوی لائٹ سے مار دیتا ہے اور فرارڈو ویمپائرز میں بدلنے سے بچ جاتی ہے بعد میں کونلین اور سٹار کین پراشن ویمپائرز سے ملنے جاتے ہیں اور وہاں پر ان کو ماسٹر کے ختم ہونے کے بارے میں بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ماسٹر کے شرین کا کیڑہ زندہ بچ گیا ہے جس کا مطلب ہے کہ ماسٹر ایک نئے شرین کی تلاش میں ہوگا اور جلدی واپس آئے گا اب جیسا کہ ماسٹر کو مارنے میں پراشن ویمپائرز نے کوئی بڑی کوشش کی نہیں ہوتی ہے اس لئے کونلینوں پر بہت ہی غصہ کرتا ہے کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا اور خود قسم کھاتا ہے کہ وہ اس کے بعد کبھی پراشن ویمپائرز کے پاس نہیں آئے گا پھر دوسری طرح ویفرم اور ڈچ کھانے کے لئے بھار گئے ہوتے ہیں اور وہاں ایک ویمپائر آتا ہے جس کے ذریعے ماسٹر ان سے بات کرتا ہے ویمپائر کی طرح بندوق کرتے ہوئے ایفرم زیک کہاں اس بارے میں پوچھتا ہے اس کے جواب میں ماسٹر بولتا ہے کہ زیک ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اس کے بعد اسٹارک نے بتاتا ہے کہ کیسے پوری دنیا کے حالات بیکار سے بتر ہوتے جا رہے ہیں ایک ہفتے میں ہی امریکہ کے بہت سے شہروں میں ویمپائرز فیل گئے ہیں اور باقی دیشوں میں بھی ویمپائر تیجی سے فین لے لگے ہیں اگلے سین میں ایفرم اور ڈچ ایک پارپ میں بیٹھے ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ویمپائرز کے آنے کا انتظار کرتے ہیں اور تب ہی جلد ہی جھاڑیوں میں سے دو ویمپائرز آتے ہیں اور وہ ان دونوں کو ایک کر کے مار دیتے ہیں وہ دونوں ویمپائرز میں سے ایک کو اپنی چانچ لے رکھ لیتے ہیں پھر بعد میں ایفرم اور ڈچ ویمپائرز کو بان دیتے ہیں اور ایفرم پوری رات جا کر ویمپائرز کی جیو ریڈ کی ہڈی اور دیماغ کو الگ کر لیتا ہے اور دیماغ کی بیچ کی حصے کی جانچ کرنے پر اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بیچ میں بہت سارے کیڑے ہیں اور دیماغ کی اس حصے کی مدد سے ہی ماسٹر اپنے ویمپائرز سے بات کرتا ہے ان کو آدیش دیتا ہے اور ان کو کابو کر پاتا ہے جب ڈچ کافی گرم کرتی ہے تو اوون سے آنے والی ترنگوں سے سبھی کیڑوں میں ہلچل دکھائی دیتی ہے اسی لئے دونوں کو لگتا ہے کہ مایکرو ویو اوون میں رکھی کسی چیز سے ہی کیڑوں میں ہلچل ہوئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ماسٹر بھی ایسے اپنے ویمپائرز تک سنگل بھیج کر ان سے بات کرتا ہوا اب اس کا پتہ لگانے کے لیے وہ ایک ویمپائر کو پنجنے میں بند کر دیتے ہیں اور ماسٹر کے آنے والے سنگل کو روکنے کے لیے مایکرو ویو اوون سے نکلی ایک چیز کا استعمال کرتے ہیں پھر وہ ویمپائر پاس میں پڑی چابی اٹھاتا ہے اور تعلق کھول کر خود آزاد کر لیتا ہے شروع میں تو ان کا پرویگ اچھے چل رہا ہوتا ہے لیکن کچھ ہی دیر میں ویمپائر خود کو آزاد کر لیتا ہے اور اس لئے ایفرم اس کو گولی مار دیتا ہے اب دوسری طرف کونین اور اسٹارکین اوکنو لومین میں لکھی بھی پہلیوں سے تنگ آ چکے ہیں کونین بولتا ہے کہ انہیں کتاب کے نکلی پنجوں کی جگہ اصلی کتاب کو ہی پڑھنا چاہیے جیسا کہ کونین پہلے بھی کتاب کو چورا چکا ہے اس لئے اس کے سامنے کتاب کو پڑھنے میں اسٹارکین بڑا ہی ہچ کے جارہ ہوتا ہے حالانکہ کونین اس سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اب کتاب کو نہیں چورائے گا اور تب جا کر اسٹارکین کتاب کو باہر نکال لیتا ہے اب 1972 کا ایمیسٹرڈم شہر دکھا جاتا ہے اسٹارکین ایک میڈم نام کی عورت سے ملتا ہے یہاں اسٹارکین نکلی لومین کو کروگر نام کی ایک آدمی کو بیچنا چاہتا ہے اور وہ عورت ان کی میٹنگ کروا دیئے اسٹارکین کو یہ لگتا ہے کہ کروگر کوئی اور نہیں خود ایک آسٹ ہی ہے اور جب اسٹارکین میٹنگ لے پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کروگر ایک آسٹ نہیں ہے وہاں کروگر نام سے نازی کیم کا برا ڈائریکٹر ٹریوہیون آیا ہوتا ہے پھر اسٹارکین چاندی میں رکھی نکلی لومین کو باہر نکالتا ہے اور کروگر کو تب ہی پتا لگ جاتا ہے کہ وہ نکلی کتاب ہے اور غصے میں کروگر اسٹارکین پر اپنی جیپ سے حملہ کرنے لگ جاتا ہے لیکن اسٹارکین اس کو کسی طرح سے باندھ کر صورت کی روشنی میں رکھ دیتا ہے پھر اسٹارکین کروگر کے گھر کی تلاش کرتا ہے اور اس کو ایک کمرہ ملتا ہے جہاں اس کو شریر کے بہت سارے کٹے بھیانگ ملتے ہیں پھر ہوسے میں سٹارکین کروگر کے شریر سے حصہ کارتا ہے اور اس کے شریر کو ایک ڈبے میں بند کر کے سمودر کی گہرائیوں فینگ دیتا ہے اب پرزنٹ میں دکھاتے ہیں ایک ہوسٹ پیلمیٹ سے ملنے آیا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک نئے آدمی بھی ہے جس کا نام سنجی دیسائی ہے جب سنجی پیلمیٹ سے ان کے آنے والے کچھ ضروری سامانوں کے بارے میں پوچھتا ہے تو پیلمیٹ کسی بہار والے سے ایسا سوال سن کر بہت ہی غصہ ہوتا ہے حالانکہ جب ایک ہوسٹ اسے جواب دینے کے لئے بولتا ہے تو پیلمیٹ بتاتا ہے کہ جن ناؤ اور سامان کے بارے میں وہ پوچھ رہے ہیں وہ ایجیپٹ سے اکتیس دن پہلے ہی نکل چکے ہیں اب یہاں فرارڈو کو پتا چل جاتا ہے کہ اس شہر کی سب سے سرکشت جگہ میں بارہ لوگوں کی لاش ملی ہے اور اس وجہ سے بہت ہی چنتہ میں ہے ویزلی دو ایمپائرز کے شریر پر مشنگن لگا کر ان کا پیچھا کرتا ہے اور پیچھا کرتے ہوئے اس کو بہت سارے چھوٹے چھوٹے راستے مل جاتے ہیں جو کہ گھوم پھر کے ایک ہی جگہ پہنچتے ہیں سب ہی راستے شہر کے بیچ والے پارک کے نیچے پہنچتے ہیں جہاں ہزاروں سوتے بھی ایمپائرز ہیں پھر بعد میں ویزلی کے بار میں فرارڈو کو بتاتا ہے جو کہ اس پوری جگہ کو اڑانے کو بولتی ہے یہاں دوسری طرف اسٹارکن اور کوئلین کو اکڑو لومین میں لکھی بھی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے لیکن اسٹارکن کو محسوس ہوتا ہے کہ کتابوں کو لکھنے والے نے سب ہی جوابوں کو کسی طرح سے چھپا کر لکھا ہوگا تانکہ وہ ایمپائرز ان کو سمجھ نہ پائیں کلین بولتا ہے کہ ایک ویمپائرز چاندی سے ڈھکی بھی کتاب کو نہیں پڑھ سکتا ہے اور یہ بات سنتے ہی اسٹارکن کو ایک آئیڈیا آتا ہے وہ جلدی سے کتاب کو چھت پر لے کے جاتا ہے اور کتاب کے پنوں کو سلج کی روشنی میں رکھتا ہے تب ہی اچانک پنوں پر کچھ دکھائی دیتا ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ ماسٹر کو ہمیشہ قید رکھنے کے لئے اس کو ایک پتھر سے بنے تابوت میں رکھنا ہوگا اس تابوت کے اوپر چاندی اور لیڈ کو ملا کر ایک پرت بنانی ہوگی ماسٹر اور اس کی کیڑوں کو ہمیشہ قید رکھنے کے لئے اس کو ایک مقبرے میں قید کرنا پڑے گا اور اب اسٹارکن کہتا ہے کہ ماسٹر کو ہمیشہ قید کرنے کے لئے ہمیں اس کے نئے شریر کا پتہ لگانا ہوگا پھر وہ بتاتا ہے کہ وہ ایک آدمی کو جانتا ہے جو ماسٹر کے نئے روپ کو ڈھونڈنے میں ہماری مدد کر سکتا ہے بعد میں اسٹارکن اور کنلین بیمار پڑے پیلمیٹ سے ملتے ہیں وہ پیلمیٹ سے سفید خون کے بدلے میں ماسٹر کی سبھی جانکارے مانگتے ہیں حالانکہ پیلمیٹ حیران ہو جاتا ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ بولیور کا شریر مٹ چکا ہے اور ماسٹر اب ایک نئے شریر کی تلاش میں ہے پیلمیٹ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ ماسٹر اس سے کچھ کام کروانا چاہتا ہے اور اسی لئے وہ اسٹارکن کو بشواس دلاتا ہے کہ وہ ماسٹر سے جوڑی جانکاریوں کو نکال کر رہے گا پھر اسٹارکن اور پیلمیٹ ایک دوسرے سے دوستی کا ہاتھ ملاتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہاں پر ختم ہوتا ہے اس اپیسوڈ کی شیروعات نے فرارڈو ویزلی اور کچھ لوگ شہر کے بیچ والے پارک کو پوری طرح سے خالی کرنے کا پلان مناتے ہیں ویزلی کو شہر کے پارک کے نیچے ہزاروں سوتے ویمپائٹس کی رہنے کی جگہ مل جاتی ہے اور ویزلی بہت سارے چاندے کی باوم سبھی ویمپائٹس اور فینک کے ان کو مارنا چاہتا ہے اب جیسا کہ ان ویمپائٹس تک پہنچنے والی سبھی سرنگ بہت ہی چھوٹی ہیں تو فرارڈو ویزلی سے پولیس اور اپرادیوں کی ٹیم کو مدد کے لیے ساتھ لے جانے کے لیے بولتی ہے اب یہاں دوسری طرح ویکاہست اور کیلی زیک کی سرکشہ کے لیے ایک فیلر بچے کو لے کر آتے ہیں جیسا کہ فیلر بچے باقی ویمپائٹس سے کافی تیز اور چوست ہیں اس لئے کیلی اور ایک آسٹ اس کو زیک کی سرکشہ کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں شروع میں تو زیک بھی فیلر بچوں سے بہت ہی ڈڑتا ہے لیکن اس کو جلدی پتا لگ جاتا ہے کہ فیلر بچہ اس کا کہنا ہی مانیں گے اب اس سب کے دوران ویزلی کو پچھلے اپیسوڈ میں کیٹ روجرس نام کی ایک لڑکی ملی تھی جو اس کو دوبارہ ملتی ہے اور وہ اصل میں پولیس کی کیپٹن ہے کیٹ اور اس کی ٹیم زمین کے نیچے ویزلی کی مدد کرنے والی ہے لیکن مشن پر جانے سے پہلے وہ دونوں ویزلی کے گھر چاندیک اپاوڈر لینے جاتے ہیں اور ویزلی کے گھر پر ڈچ اور ایفرام ابھی بھی ویمپائٹس کے اوپر اپنے پریوک کو جاری رکھ رہے ہیں پھر کیٹ اور ویزلی کو ساتھ دیکھ کر ڈچ تھوڑا جلتی ہے اور جب ایفرام اور ڈچ کو پتہ لگتا ہے کہ وہ ویمپائر کے اوپر ایک بہتی بڑا حملہ کرنے والے ہیں تو وہ دونوں حملہ کرنے والے جگہ کے آس پاس دھنا چاہتے ہیں وہ ایسا اس لئے کرنا چاہتے ہیں تاں کہ وہ دونوں پتہ لگا سکے کہ ویمپائٹس ماسٹر سے کیسے باتچت کرتے ہیں لیکن اس جگہ بہتی سارے سنگلز ہوتے ہیں اس لئے ان کو صحیح طریقے سے سمجھنا بہتی مشکل کام ہے اب دوسری طرف دکھاتے ہیں تو جس ٹیم میں گس اور اینجل ہیں اس ٹیم کے لیڈرز سب ہی اپرادیوں کو ویمپائرز ماننے کے لئے زبردستی سرنگوں میں بھیج رہے ہیں اور ان سب کے بیچ ایک لڑکی بھی ہے جس کا نام ماریا ہے اور ان سب ہی کو سرنگوں میں ایک وعدے کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے کہ اگر وہ حمد کے ساتھ لڑیں گے تو ان کی پرانے گراؤں کو معاف کر دیا جائے گا اندر ان کو بہت سارے ویمپائرز ملتے ہیں اور وہاں گس ماریا کو بچانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ ماریا کو ان خون پینے والے ویمپائرز سے لڑنا بلکل بھی نہیں آتا پھر سرنگوں میں ویمپائرز کو مارتے ہوئے گس اور اینجل کی دو لوگوں کے ساتھ بحث ہو جاتی ہے اور وہ غلطی سے ان کو مار دیتے ہیں پھر آخر میں گس کو ویزلی اور کیٹ ملتے ہیں اب گس ویزلی کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہے لیکن وہ اینجل اور ماریا کو وہاں سے نکالنا چاہتا ہے اور اسی لئے اس بات کو ان کے سامنے رکھتا ہے پھر ویزلی بھی اس کے لئے مان جاتا ہے گس اینجل سے ماریا کو کسی اس رکشی جگہ لے جانے کے لئے بولتا ہے اور جلدی دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں اب اس سب کے دوران سرنگ میں دکھاتے ہیں تو کیلی اور ایکاہوسٹ زیک کے گمرے میں آتے ہیں کیلی زیک سے اس کا سبھی سمان پیک کرنے کو بولتی ہے اور بتاتی ہے کہ کچھ ہی منٹس میں ان پر حملہ ہونے والا ہے اور پھر کیلی اور ایکاہوسٹ کے باہر نکل جانے کے بعد زیک چپچاپ ایک کتاب میں کچھ لکھتا ہے اور اس کتاب کو وہیں چھوڑ دیتا ہے پھر بعد میں وہ کتاب ویزلی کو ملتی ہے وہ جلدی سے ایفرم کو سرنگ میں آنے کو بولتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کو زیک کے بارے میں کچھ دکھانا ہے لیکن وہ یہ نہیں بتاتا کہ اس کو کتاب میں کیا ملا پھر سورج ڈوبنے سے پہلے سبھی سوتے ویمپائرز کو مارنے کے لئے ویزلی، گس اور کیٹ ویمپائرز کے پاس پہنچ جاتے ہیں پھر جب وہ چاندے کی بومز کو لگانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر ایک کے بعد ایک ویمپائرز آنے لگتے ہیں پھر گس اور کیٹ ان کو بڑی مشکل سے روک پاتے ہیں لیکن تب ہی ویزلی چاندے کے بہت سارے بومز نیچے فنگ دیتا ہے اور سب ہی بومز فٹ جاتے ہیں پھر ساری ہوا میں چاندے کا پاورٹر فیل جاتا ہے اور سب ہی ویمپائرز جلنے لگ جاتے ہیں دوسری طرف کمانڈ سینٹر میں فرارڈ لوگ کو بہت ہی چینٹا ہوتی ہے اور جب اس کو پتہ لگتا ہے کہ ویمپائرز مر رہے ہیں تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اب انسان واپس شہر پر اپنا قبضہ جمع پائیں گے ابھی سب کے دوران ایفرم اور ڈچ ویزلی کی بلانے کے بعد سرنگ میں پہنچ جاتے ہیں ایک ہوسٹ آجاتا ہے وہ ایفرم کو ایک برا باب بولتا ہے جس سے ایفرم کو بہت ہی غصہ آتا ہے اور وہ ایک ہوسٹ زیک کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن ایک ہوسٹ ایفرم سے بولتا ہے کہ اس کو کیلی کا ساتھ دینا چاہیے اور ایسے بولتے ہی وہ اپنی لمبی جیپ سے ایفرم پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے تب ہی ڈچ وہاں پر صحیح سمیں پر آ جاتی ہے اور ایک ہوسٹ کا ہاتھ ہی کار دیتی ہے اور اس کے تراند بعد ایک ہوسٹ وہاں سے باگ جاتا ہے اب واپس کمانڈ سینٹر میں دکھاتے ہیں فرارڈو اور اس کے لوگ اپنے جیت کا جشن منا رہے ہوتے ہیں لیکن جلد ہی ان کو پتہ لگتا ہے کہ جہاں پولیس شہر میں آنے جانے والے لوگوں کی چانچ کرتی تھی وہاں سے ہزاروں ویمپائر شہر میں گھس رہے ہیں اور اتنے سارے ویمپائر کی وجہ سے آنے والے تباہی کے بارے میں سوچ کر فرارڈو شہر کی بیچ والے پارک سے سبھی پولیس والوں کو نکلنے کے لئے بول دیتی ہے اور فرارڈو مان لیتی ہے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے کیونکہ ویمپائر نے شہر کی سبھی جگہوں پر قبضہ کر لیا ہے پھر دوسری طرف ایفرم اور ڈچ رات کے سمیں سرنگ سے باہر آتے ہیں اور ان کو پتہ لگتا ہے کہ ہزاروں ویمپائر شہر میں گز گئے ہیں اور ان سے بچنے کے لئے پولیس بھی بھاگ رہی ہے پھر ڈچ ایفرم سے اپنی کی بھی سبھی جانچ کو صحیح سلامت واپس دھانے کو بولتی ہے کیونکہ وہ جانچ بہت ہی ضروری ہے اب ویزلی اور کیٹ کو بھی سرنگ سے وہاں نکلنے کا راستہ مل جاتا ہے اور وہ اپنے جیت سے بہت ہی خوش ہوتے ہیں لیکن ان کے خوشیاں بہت ہی جلد ختم ہو جاتی ہیں جب انہیں چیکھنے چلانے کی آواز آتی ہے تب انہیں لگ جاتا ہے کہ ابھی بھی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا ہے اور تب انہیں پتہ لگتا ہے کہ زمین میں سوتے ویمپائرز پولیس کو فسانے کا اگزال تھا جب ویزلی اور پولیس والے زمین کے نیچے سوتے ہوئے ہزاروں ویمپائرز کو مار رہے تھے تب ہی ان سے بھی زیادہ ویمپائرز اوپر شہر میں قبضہ کرنے کے لائے تھے یہاں ماسٹر نے فرارلو کی آدمیوں کو بھی پکڑ لیا ہے اور موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہزاروں ویمپائرز کو اوپر زمین پر قبضے کے لئے بھیج دیا ہے فیٹ اپنے ڈرے بے دوست الیکزی کو دلاسہ دے رہا ہوتا ہے فیٹ بولتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی جان بچانے کے لئے لڑتے رہیں گے اور اچانک ایک دھماکہ ہوتا ہے اور دونوں بے ہوش جاتے ہیں پھر جب وہ جاگتے ہیں تو ان کے سامنے دشمن کی سینہ کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں دوستوں جیسا اتنی بڑی جنگ کے چلتے ہوئے بھی فیٹ اپنے دوست کو دلاسہ دے رہا ہے ایسا صرف ایک سچا دوست ہی کر سکتا ہے اور خیال لگتا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو اب دوبارہ پریزنٹ سمیں میں دکھاتے ہیں ویزلی کو بہت بھی برا لگ رہا ہے کہ وہ ماسٹر کے جام میں پھنس گئے ہیں اور اس وجہ سے بہت لوگ بھی مارے گئے ہیں حالانکہ سٹارکن نے سب کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتا کیونکہ اس کو ماسٹر کی چالا کی اور اس کی شمتہ کے بارے میں اچھے سے پتا ہے اب سٹارکن کے پاس ایک نیا پلان ہے وہ ویزلی کو بتاتا ہے کہ انہیں چاندی اور لیٹ سے بنا ایک تابوت بنانا ہوگا جس میں ماسٹر کو ہمیں شکلے قید کیا جا سکتا ہے اور ایسا کرنے سے ماسٹر اپنے ویمپائر سے بھی سمپرک نہیں کر پائے گا پھر اگلے سین میں کونین ایفرام سے ملتا ہے ایفرام اور ڈیچ مل کر پتا لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ماسٹر اپنے ویمپائر سے کیسے باتچیت کرتا ہے وہ کونین کو بتاتے ہیں کہ ویمپائرز کی دماغ میں رہ رہے کیڑوں کی مدد سے ہی ماسٹر ویمپائرز کو کابو کر پاتا ہے اور شہر کے نیچے سو رہے ویمپائرز کو مارنے کے دوران انہیں کچھ سنگنالز ملے تھے اور انہوں نے ان سنگنالز کو سمجھ لیا تھا وہ سنگنالز ماسٹر نے ویمپائرز کی فوج کو بلانے کے لیے بھیجے تھے تب ہی اچانک ایفرام کو ایک آئیڈیا آتا ہے جس ہوای جہاز سے ماسٹر نیورک آئے تھا ایفرام اس جہاز میں آنے والے کالے ڈبو کو اپنے پاس آنا چاہتا ہے اور ایفرام کو بشواس ہے کہ اس کالے ڈبو کی مدد سے وہ ماسٹر تک ضرور پہنچوائیں گے اس کے بعد تینوں مل کر اس کالے ڈبو کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے جی اپ کے ہوای ڈیپر جاتے ہیں لیکن وہاں جانا خطرے سے کم نہیں ہے دوسری طرح پر اسٹارکین اور ویزلی اسٹارکین کے پرانی دکان پر ضروری سامان لینے کے لیے جاتے ہیں اب اس سب کے دوران ویزلی اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے جاتا ہے اور گھر کی بلڈنگ کے پاس پہنچتے ہی وہ دیکھتا ہے کہ ساری جگہ پر خون پڑا ہوا ہے ویزلی کے ماں باپ کا پڑوسی ویمپائر میں مدد چکا ہے اور وہ ویزلی پر حملہ کرنا کی کوشش کرتا ہے لیکن اسٹارکین سائی سمیہ پر اس پر حملہ کر دیتا ہے اب ویزلی جو کہ اپنے ماں باپ کی بہت چنتہ کر رہا تھا وہ اپنے مرے ہوئے ماں باپ کو بیٹ پر دیکھ کر بہت ہی دکھی ہو جاتا ہے اور بلکل ٹوٹ ہی جاتا ہے ویزلی کو لگتا ہے کہ اس کی بولنے کے بعد بھی اس کے ممی پاپا شہر چھوڑ کر نہیں گئے اور اس لیے وہ دونوں مر گئے تب ہی سٹارکین کے دھیان ویزلی کے ماں باپ کے شریر پر لگے نشان پر جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ دونوں بھی ویمپائر سے بدلنے والے ہیں پھر وہ دونوں وہاں سے فٹا پر نکلتے ہیں اب دوسری طرح پیلمر کا نائے آدمی ڈنکن اس کو کچھ بتانے آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ایجپٹ سے منگوائے سمودری جہاز نیو آرک آ چکا ہے اور پیلمر کی پوچھنے پر ڈنکن بتاتا ہے کہ جہاز میں ٹریکٹر اور ٹریکٹر کے حصے ہیں اب یہ بات سن کر پیلمر بولتا ہے کہ اس نے تو ایسا کچھ نہیں منگوائے تھا اور اس لیے اس کو لگتا ہے کہ ایک ہوسٹ نے اس کے سگنیچرز کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ کی ہے اس کے بعد پیلمر ایجپٹ سے آئے جہاز کی جانچ کرنے جاتا ہے لیکن اس کو اندر نہیں جانے دیتے اور پھر بعد میں ایک ہوسٹ کو پتا چلتا ہے کہ پیلمر جہاز کی جانچ کرنے آئے تھا اور اس لیے وہ پیلمر سے ملنے اسٹونٹ کمپنی پہنچ جاتا ہے اس کے بعد دولوں کی بیچ کافر خطناک بحث ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو ماسٹر کا سب سے ضروری آدمی بتاتے ہیں ایک ہوسٹ بولتا ہے کہ اب پیلمر آگے کسی بھی کام کا نہیں ہے لیکن بیمار پڑے پیلمر کو لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی ماسٹر کے کسی کام کا ہے ورنہ ماسٹر اس کو اب تک مار چکا ہوتا ایک ہوسٹ کے وہاں سے جانے کے بعد پیلمر ڈنکین اور اس کے آدمیوں سے کہتا ہے تم سمودری جہاز پر حملہ کرو اور اس کو قبضہ کرو لیکن جہاز پہلے ایک حالی کر دیا گیا ہے اور وہاں بس کام کرنے والے لوگوں کی لاشے پڑی ہے اب اگلے سین میں ڈچ ایفرم اور کونلین جی ایف کے ہوایڈے کے راستے میں ہوتے ہیں اور راستے میں پولیس کو کونلین ایک ویمپائر لگتا ہے اس لئے وہ ایفرم سے گاڑی روکنے کے لئے بولتے ہیں حالانکہ ایفرم ان کو وشواس دلاتا ہے کہ کونلین اس کا ایک ضروری ساتھی ہے پھر راستے میں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک پریوار پر کچھ لوگ حملہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس لئے ڈچ اور ایفرم ان کو بچانے کے لئے گاڑی سے اتر جاتے ہیں اب اس سب کے دوران کونلین بھی لڑائی میں شامل ہو جاتا ہے اور اپنے تلوار سے چوروں کو مار دیتا ہے پھر وہ پورا پریوار کونلین سے ڈڑتا ہے اور وہاں سے جلدی بھاگ جاتا ہے اور کونلین اپنی بھوک کو مٹانے کے لئے تلوار پر لگے خون کو جیب سے ساپ کرتا ہے اب پرانے سمعے میں فیٹ اور الیکزی کو ایک قیدیوں کی کیم میں کام کروائے جا رہا ہے جس کو ایک ہوسٹ چلاتا ہے الیکزی بہت بیمار ہے اور وہ بھوکا بھی ہے اس لئے اس کو لگ رہا ہے کہ وہ زیادہ سمعے تک زندہ نہیں بچ پائے گا پھر جلدی ایک ہوسٹ ان کے لئے ایک نوکری لے کر آتا ہے اور اس کے بدلے میں اچھا کھانا کپڑے اور رہنے کی جگہ دینے کی بات کرتا ہے ان کو کیا کام کرنا پڑے گا یہ جانے بینا فیٹ کام کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور ان دونوں کو جیبش قیدیوں کو جان سے مارنے کا کام دیا گیا ہے اور وہ ایسے قیدی ہیں جن کا اب کوئی کام نہیں ہے لیکن الیکزی اور فیٹ دونوں ہی یہ کام نہیں کر پاتے اور اس لئے ایک ہوسٹ الیکزی کے اوپر بندگ تانگر کھڑا ہو جاتا ہے اور فیٹ سے ان کا کام کرنے کو بولتا ہے شروع میں تو فیٹ بے قصر لوگوں کو نہیں مار پاتا لیکن جب ایک ہوسٹ فیٹ اور الیکزی دونوں کو جان سے مارنے کی دھمکی دیتا ہے تو فیٹ ایک آدمی کو گولی سے ماری دیتا ہے اس بے قصر آدمی کو مارنے کے بعد بھی ایک ہوسٹ الیکزی کو مار دیتا ہے اور جانے سے پہلے ایک ہوسٹ فیٹ کو بولتا ہے کہ فیٹ نے صحیح چناؤ کیا ہے لیکن ایلیکز نے صحیح چناؤ نہیں کیا تھا اس لئے اس کو مرنا پڑا اب دوبارہ پریزنٹ سمیں میں دکھاتے ہیں ویزلی اور اسٹارکین اسٹارکین کی دکار میں پہنچ چکے ہیں اور وہاں ویزلی اپنے پریوار کے بارے میں اسٹارکین کو بتاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کے پریوار میں آتمہتیا کرنے والے اس کے پاپا پہلے انسان نہیں ہے پھر وہ اپنے دادا کے بارے میں بتاتا ہے جو کی 1941 کے سمیں والا فیٹ ہی ہے اس کے دادا فیٹ نے بھی شرمندہ ہو کر آتمہتیا کری تھی کیونکہ اس نے نازیوں کے لئے بہت ہی غلط کام کیے تھے ویزلی کے دادا فیٹ نے جو بھی بشوید دو کے دوران کیا تھا اس کی وجہ سے سارا پریوار ہمیشہ شرمندہ رہا اور اس وجہ سے ہی ویزلی اور اس کے پاپا کے بیج کبھی اچھے سمبن نہیں رہے تھے ویزلی کے پاپا کو لگتا ہے کہ اس کے اور اس کے بیٹے ویزلی کے اندر بہت برائیہ ہے اس لئے وہ کبھی نہیں چاہتا کہ ویزلی کوئی ایسا کام کرے جس میں کسی کی جان جائے حالانکہ سٹارکن ویزلی سے اس کے پاپا کو ماف کرنے کے لئے بولتا ہے اب اگلے سین میں سٹارکن ویزلی کہیں اندھیری والی جگہ میں پیلمیر سے ملتے ہیں پیلمیر کو ابھی تک پتا نہیں لگ پایا ہے کہ ماسٹر کس کے شرم میں رہ رہا ہے لیکن پھر بھی وہ ایجپٹ سے آئے سمودری جہاز کے بارے میں اسٹارکن کو بتاتا ہے اب پیلمیر اسٹارکن سے جوان ہونے کے لئے ماسٹر کا خون مانگتا ہے تاکہ وہ ماسٹر کی اور جانکری بہاں نکال سکے پھر اسٹارکن مان جاتا ہے لیکن اس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس خون کو یوز کرنے کے بعد کیا کیا ہو سکتا ہے پھر اسٹارکن دونوں آنکھوں میں سفید خون کی ایک ایک بونڈ ڈالنے کو بولتا ہے اور وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر جب وہ واپس جا رہے ہوتے ہیں تو اسٹارکن سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ ایجپٹ سے آنے والے سامان کے ساتھ گائے ہوئے پراتین ویمپائرز آئے ہوں گے اور اس کو لگتا ہے کہ ماسٹر نے ان تین پراتین ویمپائرز کو اپنے ساتھ کر لیا ہے اور وہ اپنا کام پورا کرنے کے لئے ہی پراتین ویمپائرز کو نیویورک شہر لے کے آیا ہے پھر دوسری طرح پہلے میں اپنے گھر پر پہنچ جاتا ہے اور اپنے دونوں آنکھوں میں خون کی ایک ایک بند للواتا ہے اب جیسا کہ سفید خون جلدی سے کام نہیں کرتا اسی لئے پیلمر کو لگتا ہے کہ اسٹارکن نے اس کو دھوکہ دے دیا ہے اور غصے سے وہ پاگلی ہو جاتا ہے حالانکہ جیسا کہ اسٹارکن نے بتایا تھا کہ سفید خون برا اثر بھی دکھاتا ہے اور اسی وجہ سے پیلمر زمین پر گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے نرس کو لگتا ہے کہ پیلمر مر گیا ہے لیکن تب ہی پیلمر اپنے خون سے بھری آنکھیں کھولتا ہے جس کو دیکھ کر نرس بہت ہی ڈڑ جاتی ہے اور اپنی نوکری چھوڑ کر وہی سے بھاگ جاتی ہے اب پیلمر اپنے پیر پر کھڑا ہو جاتا ہے اور پہلے سے بھی زیادہ شکتی شالی دکھ رہا ہے اور دوستو ایسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہاں پر ختم ہوتا ہے اس اپیسوڈ کی شروعات میں سنجے اور اکہ ہسٹ ماسٹر کی اس فیکٹری میں جاتے ہیں جہاں انسانوں کا خون نکالنے والی مشین لگائی گئی ہے سنجے فیکٹری کی مشین سے ایک پتلا کاٹ کر دکھانے لگتا ہے لیکن اکہ ہسٹ پتلا نہیں ایک انسان کو دیکھنا چاہتا ہے اس لئے وہ سنجے کے ساتھ آئے ایک آدمی کو پکڑ کر کاٹنے کے لئے لڑکا دیتا ہے وہ بیچارہ آدمی اپنے آپ کو چھڑوارے کی کوشش کرتا رہتا ہے لیکن جل ہی اس کا سارا خون نکل جاتا ہے لیکن اس کا شریعت جل کر راکھ نہیں بنتا کیونکہ جلا کر راکھ کرنے والی مشین چلنے ہی رہی ہوتی ہے ایک ہسٹ سنجے سے مشین میں صدھار کرنے کا بولتا ہے اس کو لگتا ہے کہ مشین خون نکالنے میں زیادہ سمیں لے رہی ہے اگلے سین میں گس انجل کو پیلمر کے ایک ہسپیٹل میں لے کے جاتا ہے کیونکہ انجل کو سرنگ میں لڑائی کے دوران کافی چھوڑ لگائی تھی انجل گس کو وہاں سے کسی سرکشن جگہ جانے کو بولتا ہے لیکن گس اس کو اکرا چھوڑ کر جانے سے منا کر دیتا ہے اب 1993 کا پرانا سمیں دکھا جاتا ہے جہاں گس کا پاپا گس اور اس کی ماں مانیٹا کو مارتا رہتا ہے اور کافی بار ایسا ہونے کے بعد مانیٹا کے بھائی کو اس کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اور وہ گس کے پاپا کو جان سے مار دیتے ہیں اور اس کے بعد مانیٹا کا بھائی گس سے بڑوں کی طرح رہنے کو بولتا ہے کیونکہ اب وہ گھر کا ایک بڑا لڑکا ہے گس کا انکل بولتا ہے کہ اس کا پاپا واپس کبھی نہیں آنے والا ہے اس لئے گس کو ہی اپنی ماں کا دھیان رکھنا ہوگا اب دوبارہ پرزنٹ سمیں میں دکھاتے ہیں اسٹارکن اور ویزلی پیلمیٹ سے ملنے پہنچ جاتے ہیں جو کی سفید خون کی خوراک لینے کے بعد سے کافی اچھی صحت میں دیکھ رہا ہے پہلے میں ایک سائرس مینو نام کے ایک آدمی کی جان کر دیتا ہے سائرس کو ایجپ سے آئے جہاز اور اس میں ماسٹر کے خاص اور ضروری سامان کی ذمہ دی گئی تھی اور سالی جان کری لینے کے بعد اسٹارکن اور ویزلی واپس گھر پہنچ جاتے ہیں اور کونلین کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں اب جیسا کہ اسٹارکن کو لگ رہا ہے کہ جہاز میں تینوں گائے ہوئے پراجین ویمپائرز آئے ہو سکتے ہیں اسی لئے وہ کونلین سے اچھے والے تینوں پراجین ویمپائرز سے مل کر اس بارے متانے کو بولتا ہے اب دوسری طرح سٹارکن اور ویزلی سائرس کو ڈھونے کے لے جاتے ہیں اب اس سب کے دوران ایفرام اور ڈچ ماسٹر کو لائے ہوئے جاز کی ریکارڈنگ سن رہے ہوتے ہیں اچانک ان ریکارڈنگ میں کافی تیز آوازیں آنے لگتی ہیں جس سے پورا کمرہ ہل جاتا ہے آواز اتنے تیز ہوتی ہے کہ ڈچ اس سے بے ہوش جاتی ہے اور تب ہی ایفرام اس پیکر کی تار نکال کر انہیں بندی کر دیتا ہے اب کچھ سمیں بعد ڈچ کو ہوش آتا ہے اور اس کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید ان کے پاس ماسٹر کی باتوں کی پوری ریکارڈنگ ہے اور ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ان کا پریوک کر کے ماسٹر اور اس کے ویمپائرز کی باتچت کو روک سکتے ہیں لیکن یہاں پر ڈچ کو کافی بیمار محسوس ہو رہا ہوتا ہے اور وہ الٹیاں کی جا رہی ہوتی ہے اس لئے کچھ سمیں کے لئے وہ آرام کنے کا دائے کر دی ہے بعد میں افرام اس کے پینے کے لئے سوپ لے کر آتا ہے اور وہ دونے ایک دوسرے پر اس طرح لائن بھی مارتے ہیں اب دوسری طرح بھی سٹارکن اور ویزلی سائرس کے گھر پر پہنچ جاتے ہیں اور جہاز میں آیا سمان ان کو دکھانے کا بولتے ہیں سائرس دونوں کو ایک بیلڈنگ میں لے کے جاتا ہے اب راستے میں جاتے ہوئے سٹارکن اور ویزلی کو ماسٹر کی فیکٹری کا پتہ لگ جاتا ہے جہاں پر وہ انسانوں کو مار کر رکھ وہ نکالنے والا ہے اب جیسا کہ ہمیں بتا ہے کہ اس فیکٹری کا دھیان ایک ہوسٹ ہی رکھتا ہے لیکن اس کو پہلے میں نے خریدا ہے سٹارکن فیکٹری کو دیکھ کر بڑے غصہ ہوتا ہے اور وہ سائرس کو تھپڑ مارتا ہے کیونکہ اس فیکٹری کا پتہ لگانے کی جگہ جہاز میں آئے سمان کا پتہ لگانا زیادہ ضروری ہے وہ بہار جاتے ہیں جہاں ان کو ایک ہوسٹ اور سنجے ملتے ہیں اور ان کے بیچ لڑائی شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد سنجے اور ایک ہوسٹ ٹرک میں رکھے سمودری جہاز کے سمان کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں اب اگلے سین میں غص اپنے گھر پہنچتا ہے اور اس کے دوران انجل ہسپٹل میں اپنا علاقہ کروا رہا ہے غص کو سمان لینے کے لئے باہر جاتا ہے اور اس کے جانے کے بعد انجل وہاں پہنچ جاتا ہے وہ دوائے لے کر سوفے پر ہی سو جاتا ہے لیکن جب اس کی نیند کھلتی ہے اس کو اپنے سامنے غص کی ویمپائر ماں دکھائی دیتی ہے اور پھر غص کی ماں اپنی جیپ سے انجل پر حملہ کرنے لگ جاتی ہے لیکن تب ہی غص تاہی سمیہ پر آ کر اپنی ماں کے سر میں گولی مار دیتا ہے اپنی ویمپائر ماں کو گولی مارنے کے بعد غص بہت ہی شرمندہ ہوتا ہے اس لئے وہ انجل کے ساتھ شہر چھوڑ کر کہیں اور جانے کا طے کرتا ہے اب دوبارہ پرانا سمیہ دکھا جاتا ہے غص اپنے ایک دوست سے ملنے جاتا ہے جو ایک شراب کی دکان میں کام کرتا ہے غص پیسے کمانا چاہتا ہے اس لئے وہ اپنے دوست سے نوکری کے لئے پوچھتا ہے پھر غص کا دوست اس کو ایک ہوشت کا دیا کارٹ پکڑاتا ہے ایک ہوشت اس دکان میں کس دن پہلے ہی آیا تھا اور ہوای ڈے پر کام کرنے کے لئے کسی آدمی کو ڈھونڈ رہا تھا اب دوبارہ پرزنٹ سمیہ میں دکھاتے ہیں کوئلین پراشین ویمپائر سے ملتا ہے اور ان سے لڑائی میں ساتھ دینے کے لئے بولتا ہے اب اس کے دورانے ایک ہوشت کو پراشین ویمپائر کا پتہ لگ جاتا ہے اور وہ بہت سارے ویمپائر کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے ماسٹر ایک ہوشت کے دیماغ میں جا کر سبی سے بات کرتا ہے اور وہ اپنی بیچینی کے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ کیسے پراشین ویمپائر اپنی شکتیوں کا پورا استعمال نہیں کر رہے ہیں اور اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں اب اس کے بعد وہاں پر جلد ہی لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور پھر آخر کار پراشین ویمپائر بھی اپنی جگہوں سے اڑتے ہیں اور لڑائی میں شامل ہو جاتے ہیں اس کے بعد کونلین اچھے فوجی ویمپائر اور پراشین ویمپائر مل کر ایک ہوشت اور اس کے سبی ویمپائر سے لڑتے ہیں جب سبی لڑ رہے ہوتے ہیں تو ایک ہوشت ایک بوم کو وہاں پر چھوڑ کر وہاں سے بھاگ آتا ہے اب تھوڑی دور پہنچنے پر ایک ہوشت اس بوم کو فور دیتا ہے اور پوری بیلڈنگ کو مٹی میں ملا دیتا ہے اور پھر آگلے سین میں فرادو شہر کے پارک میں ہوئی جنگ کو بری طرح سے ہارنے کے بعد اپنی ٹیم سے ایک نیا پلان بنانے کو بولتی ہے اس میں سے ایک آدمی شہر سے باہر نکل کر پہاڑوں پر جانے کی بات بول رہا ہے لیکن فرادو بولتی ہے کہ اس نے شہر کے سرکشہ کرنے کی قسم کھائی ہے اور اس لئے وہ شہر کو چھوڑ کر نہیں جانے والی ہے اب فرادو اور پانچ لوگوں کو چھوڑ کر باقی سبھی وہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن اس کے بعد فرادو بھی بچے میں پانچ لوگوں کے ساتھ شہر کو چھوڑ کر جانے کا طے کر دی ہے اب دوسری طرف جوان ہو چکا پیلمر اپنی کمپنی میں کام کرنے والے باب نام کے آدمی سے ملتا ہے باب بھی پیئے والی کرسی کے سہارے چلتا ہے اور وہ ماسٹر کے سفید خون سے خود کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے باب کو بتا گیا تھا کہ پیلمر کی خراب صحت کی وجہ سے کمپنی کو سنجھے چلانے والا ہے لیکن اب پیلمر کو دیکھ کر وہ بلکل حیران ہو گیا اور پیلمر کا وفادار ہونے کی وجہ سے باب ایجیپٹ سے آئے سامان کو دھوڑنے میں اس کی مدد کرنے کا تیار ہو جاتا ہے اب 1962 کے سامنے میں میں نے ٹم شہر دکھا جاتا ہے جہاں پیلمر اپنے پاپا اونیل سے ملتا ہے پیلمر اونیل کا بیٹا ضرور ہے لیکن وہ اونیل کا ناجائز بیٹا ہے اونیل نے پیلمر کا ساتھ کبھی بھی نہیں دیا اور اس کو بیٹے کی طرح کبھی نہیں رکھا اس لئے پیلمر کو لگا تھا کہ شاید اس بار اونیل اس کو نوکری پر رکھ لے گا لیکن پیلمر کی خراب طبیعت کی وجہ سے اونیل اس کو نوکری پر نہیں رکھنا چاہتا اب اس کے جگہ اونیل اپنے ناجائز بیٹے کو ایک دس ہزار ڈالرز کا چیک دیتا ہے اونیل ساتھ ہی بولتا ہے کہ اس چیک سے پیلمر کی سبھی شکایتیں ختم ہو جائیں گی اور پھر دوبارہ پرزنٹ سمیہ میں دکھاتے ہیں ویزلی اپنے گھر آتا ہے اور وہ ڈچ اور ایفرم کو بتاتا ہے کہ فرالڈو اور سبھی پولیس والے شہر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور ویمپائرز کچھ دیروں میں پورے شہر پر قبضہ کر لیں گے ویزلی ڈچ کو اپنے ساتھ کسی سرکشی جگہ چلنے کے لئے بولتا ہے لیکن ڈچ ایفرم کے ساتھ رکنے کا تیع کرتی ہے وہ سمجھاتی ہے کہ وہ ماسٹر کے سگنل کو جلدی سمجھنے والے ہیں اور اس لئے وہ ایفرم کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتے اب اس کے بعد میں ایفرم اور ڈچ ویمپائرز کو پکڑ نکلے سرنگوں میں جاتے ہیں اور وہاں ایک فیلر بچے کو اپنے جام میں پھسا لیتے ہیں وہ اس فیلر بچے کو اپنی پریوکشارہ لے کے جاتے ہیں اور اس کے شریر کو کھول دیتے ہیں تب ان کو پتا لگتا ہے کہ فیلر بچوں کا دماغ باقی کی ویمپائرز سے بہت ہی بڑھا ہے اب یہ دیکھ کر ان دونوں کو اپنے پلان پر اور بھی بشواس ہو جاتا ہے اب دوسری طرح باب کو پتا لگیا ہے کہ ایجیپٹ سے لائے سمان کہاں پر ہے اور وہ اس بارے میں پیلمر کو بتاتا ہے پھر جلدی پیلمر ڈنکن اور اپنے کچھ لوگوں کو لے کر باب کی بتائے جگہ پر پہنچ جاتا ہے وہ بیلڈنگ میں چلے جاتے ہیں لیکن سنجھ اس سمان کے سوکشہ کر رہا ہوتا ہے پیلمر کو پتا لگتا ہے کہ ایجیپٹ سے لائے گئے بڑے ڈبے میں ایک سوٹ کیس ہے اور اس کے اندر ایک نیوکلر بام ہے اب اسی لئے پیلمر اس بام کو اپنے ساتھ لے جانے کا تائے کرتا ہے اب پرانا سمیں دکھا جاتا ہے جہاں پیلمر اپنے پاپا سے ملنے کے لئے ایک انات آشم میں جاتا ہے پیلمر وہاں اپنے بڑھائی کرنے آیا ہے کیونکہ وہ اب بہت ہی امیر ہو گیا ہے وہ بتاتا ہے کہ کیسے اس نے اپنے پاپا اونیل کے دیئے دس ہزار ڈالرز کا استعمال کر کے اپنے آپ کو ایک بہت ہی بڑا آدمی بنایا ہے اور وہ یہاں پر اس کے پاپا کے دیئے کرز کو واپس لوٹانے آیا ہے وہ اونیل کو ایک چیک پکڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری سبھی شکایتیں ختم ہو جائیں گی اب لیکن اونیل پیلمر کا دیا چیک تب ہی فار دیتا ہے اور تب ہی پیلمر اس کو بتاتا ہے کہ اس نے اونیل کی کمپنی کو خرید لیا ہے اور وہ جلد ہی اونیل کی کمپنی کو ہمیشہ کے لئے بند کرنے والا ہے اب یہ بات سن کر اونیل اور بھی غصہ ہو جاتا ہے پیلمر کے پاپا نے کبھی پیلمر اور اس کی ماں کو پیار نہیں کیا پیلمر بولتا ہے کہ وہ اپنے پاپا کے کٹھوڑ دل کے لئے اپنی سبھی کمپنی کا نام اسٹون ہٹ کمپنی رکھنے والا ہے حالانکہ پیلمر کے پاپا پیلمر کو نیچہ دکھانے کے لئے بہت ہی باتیں بولتا ہے وہ بولتا ہے کہ پیلمر نے اپنی زندگی اونیل کو ہرانے میں ختم کر دی ہے اور خود اپنی طرف دھیانی نہیں دیا وہ ساتھ ہی بولتا ہے کہ پیلمر کے خراب طویعت کی وجہ سے پیلمر اس سے پہلے ہی مٹ جائے گا اور وہ پیلمر کے مٹ جانے کے بعد اس کی قبر پر ڈانس کرے گا اب دوبارہ پرزنٹ سمیہ میں دکھاتے ہیں جب فرالڈو اپنے بچے وے ساتھیوں کے ساتھ شہر کو چھوڑ کر نکل رہی ہوتی ہے تب ہی بہت سارے ویمپائرز ان پر حملہ کر دیتے ہیں اب اس سب کے دوران وہاں پر گس اور انجل پہنچ جاتے ہیں گس جلدی سے وہاں سے نکلنا چاہتا ہے لیکن انجل فرالڈو اور اس کے ساتھیوں کی مدد کرنا چاہتا ہے پھر وہ دونوں مل کر فرالڈو اس کے ساتھیوں کو نکالنے میں مدد کرتے ہیں لیکن وہ ایسا زیادہ سمیہ تک نہیں کر پاتے جب وہ پھول کو پار کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ان کی ویمپائرز کے ساتھ نلائی شروع ہو جاتی ہے اور برا تو تب ہوتا ہے جب ایک ویمپائر انجل کو کاٹ لیتا ہے اور ایک کیڑا فرالڈو کی آنکھ میں بھوچ جاتا ہے اب گس اس بات سے بہت ہی دکھی ہوتا ہے اور وہ انجل کو اکیلا چھوڑ کرنا ہی جانے والا ہے حالانکہ انجل گس کو وہاں سے بھاگ جانے کو بولتا ہے لیکن گس کے زید کرنے پر انجل اس کو ٹرک سے نیچے دھکا دیتا ہے اب انجل فرالڈو اور باقی پولیس والوں کو پتا چل گیا ہے کہ وہ زندہ نہیں بچ پائیں گے اسی لئے وہ ویمپائرز سے لڑتے ہی رہتے ہیں اور جب گس تھوڑی دور پہنچ جاتا ہے وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے اور تب ہی ایک دھماکہ ہوتا ہے جس میں انجل فرالڈو اور باقی سبھی لوگ مٹ جاتے ہیں اب اس سب کے دوران ایفرام اور ڈچ اپنا بنایا ایک اپکرن کچھ ویمپائرز پر استعمال کرتے ہیں اور جیسے ہی وہ اپکرن کو شروع کرتے ہیں آس پاس کی سبھی ویمپائرز اپنے جگہ پر روک جاتے ہیں اس لئے ڈچ اور ایفرام ان کو بہت ہی آسانی سے مار جیتے ہیں اب اس کے بعد دونوں اپنا بنایا اپکرن اور اس کا استعمال کر کے ویمپائرز کو ماننے والی ویڈیو لے کر سٹارکین اور ویزلی کے پاس پہن جاتے ہیں ایفرام اور ڈچ کو لگتا ہے کہ وہ ان کے بنایا اپکرن کا پریوک کر کے ماسٹر کو چاندی کے تابوت میں ہمیشہ کلے بند کر سکتے ہیں لیکن ویزلی نہیں چاہتا کہ ایفرام ان کی کوئی مدد کرے کیونکہ ایفرام ان کو ایک بار دھوکہ دے چکا ہے اور شاید اس بار بھی دے دے اور دیکھنے پر پتہ چل رہا ہے کہ ویزلی ایفرام سے جل رہا ہے کیونکہ ڈچ ایفرام کے زیادہ قریب جا رہی ہے اور پھر ایفرام اور ویزلی کی بیچ لڑائی ہو جاتی ہے جو کہ کوئیلین کی آنے سے رکھتی ہے کوئیلین پرانچین ویمپائرز کی مکھیالے میں جو دھماکا ہوا تھا اس سے زندہ بج گیا تھا لیکن وہاں کے تینوں پرانچین ویمپائرز ہمارے جا چکے ہیں اب اسٹونٹ کمپنی میں پیلمر اور ڈنکن پرمانو بوم لے کر پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر جلدی آنے والے ایک آہوست کو سمحالنے کی تیاری کرنے لگتے ہیں اب دوبارہ پرانے سمیں میں پیریس کا ایک سین دکھا جاتا ہے پیلمر اور ایک آہوست وہاں پر ملتے ہیں ماسٹر نے پیلمر کا ساتھ مانگا ہے جس کے بدلے میں وہ پیلمر کو ایک امار شریر اور اپنی سبھی چیزوں کا ساتھی بننے کی بات بولتا ہے اور پھر پیلمر ماسٹر کا ساتھ دینے کے لیے مان جاتا ہے جس کے بدلے میں ایک آہوست اس کو وشواس دلاتا ہے کہ ماسٹر پیلمر کو کبھی دھوکہ نہیں دے گا اب دوبارہ پرزنٹ سمیں میں دکھاتے ہیں ایک آہوست پیلمر کے پاس پرمانو بوم کو واپس لینے آتا ہے لیکن پیلمر ابھی بھی بیمار ہونے کا ناٹک کر رہا ہے پیلمر بولتا ہے کہ اگر وہ پرمانو بوم واپس چاہتا ہے تو ماسٹر کو پہلے اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا حالانکہ ایک آہوست اس کو ویمپائر میں بدلنے کی دھمکی دیتا ہے اور پھر بوم کا پتہ لگانے کے لئے پیلمر کے دیماغ کو پڑھنے کی بات بولتا ہے اب ایک آہوست کے حملہ کرنے سے پہلے ہی پیلمر اپنا کمبل ہٹاتا ہے اور اپنے چھپائی بھی بندوق سے بہت ساری گولیاں مارتا ہے اس کے دوران ٹنگ گین اور اس کے ساتھی بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور ایک آہوست پر دھڑا دھڑ گولیاں چلاتے ہیں ایک آہوست پوری ترے گھائل ہو جاتا ہے اور وہ بڑی مشکل سے لفٹ کے پاس پہنچتا ہے اور وہاں سے بچ نکلنے کے لئے بینا دیکھے ہی کچھ جاتا ہے اب ایک آہوست کو دھڑنے کی جگہ پیلمر جلدی سے سٹارکین کے پاس جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ ماسٹر کو اب سب چیزوں کے بارے میں پتہ چل گیا ہے پھر پیلمر بولتا ہے کہ اگر سٹارکین ماسٹر کو مارنا جاتا ہے تو اس کو اپنی پوری ٹیم کو اکھٹا کر لینا چاہیے اور جیسا کہ ایک آہوست اب مارنے والی حالت میں ہے پیلمر کو بشواس ہے کہ ماسٹر اب ضرور سب کے سامنے آئے گا اور اس موقعے کا فائدہ اٹھا کی وہ ماسٹر کو ہمیشہ کلے ختم کر سکتے ہیں اب اگلے سین میں ایک آہوست لڑکھڑاتا ہوا گلیوں میں چل رہا ہے کیونکہ چاندی کی گولے لگنے کے بعد سے وہ آسانی سے کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا ہے وہاں سے دو انسان جا رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ایک آہوست ایک ویمپائر ہے وہ ایک آہوست کو مارنے والے ہوتے ہیں لیکن تب ہی فوجی ویمپائرز آ کر دونوں انسانوں کو مار ڈالتے ہیں اور ایک آہوست کو سرکشی جگہ پہ لے کے جاتے ہیں اب دوسری طرح زیک کھالی پڑی ایک گلی میں اپنے پالدوک فیلر بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے وہاں ایک آدمی آتا ہے اور زیک کو اکلہ دیکھ کر بہت ہی چنتا کرتا ہے اور پھر وہ زیک کو اس کے ساتھ چلنے کے لئے بولتا ہے پھر وہ آدمی فیلر بچے کو دیکھ کر اپنی بندوق فیلر کے طرف تانتا ہے لیکن زیک کے ہاں بولنے کے بعد فیلر بچہ اس آدمی کو ہی مار ڈالتا ہے اس کے بعد زیک کو لگتا ہے کہ اس بات کو لے کر کیلی اس کو بہت ہی غصہ کرے گی لیکن اس کے اُلٹا کیلی زیک کو شاباشی دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ ماسٹر کے پاس زیک کے لئے بہت ہی بڑا پلان ہے تب ہی زیک سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کو ویمپائر میں کیوں نہیں بدلا جا رہا ہے اب اس سب کے دوران اسٹارکن اور سبھی لوگ ایفرم اور ڈچ کے بنائے اپران سے ماسٹر کو پکڑنے کا پلان منا رہے ہیں اور اس مشن کا پریوک کر کے وہ ماسٹر کو چاندی کے تابوت میں ہمیشہ کلے بند کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد وہ تابوت میں بند پڑے ماسٹر کو گہرے سمدھر میں ڈبا دیں گے اب اسٹون ہڈ کمپنی میں دکھاتے ہیں ویمپائر میں بدل چونکہ فوجی پیلمر کی سرکشہ کرنے والی سبھی لوگوں کو مار ڈالتے ہیں اور تب ہی پتہ لگتا ہے کہ ان میں سے ایک ویمپائر ماسٹر ہی ہے اور پھر پرماڑو باؤں کا پتہ لگانے کے لئے ماسٹر پیلمر کے اوپر اپنے کیڑوں سے بھری اُلٹی کر دیتا ہے جس سے وہ پیلمر کے شریر میں پہنچ جاتا ہے اور دونوں کے شریر نیچے گر جاتے ہیں لیکن جلدی پیلمر اُڑتا ہے اور ہم ماسٹر اس کے شریر میں رہ رہا ہے اب ایک ہوسٹ کو پیلمر کے آفیس میں لہا جاتا ہے تو ماسٹر سمجھاتا ہے کہ پیلمر کے شریر میں جانا اس کے لئے ضروری کیوں تھا اور پھر اپنے سب سے وفادار آدمی کو بچانے کے لئے ماسٹر اپنے سفید خون کی بہت ساری بوند ایک ہوسٹ کے سبھی گولی کے نشان پر ڈال دیتا ہے اور ایسا کرنے سے ایک ہوسٹ بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور واپس اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاتا ہے اس دن ایک ہوسٹ کیلی اور زیک کو پرمانو بوم کے بارے میں بتاتا ہے اور اس کے بعد ایک ہوسٹ ایک میٹنگ لے جاتا ہے اور پرمانو بوم کا ریموٹ کیلی کے پاس چھوڑیتا ہے اس کے بعد وہ سنجے سے ملتا ہے اور اس کو پرمانو بوم سٹیچو آف لیورٹی میں رکھنے کا کام دیتا ہے اب اس سب کے دوران اسٹارکن اور باقی سبھی اس ٹونٹ کمپنی میں پہنچ جاتے ہیں اسٹارکن اور ایفرام پیلمیر سے ملنے کے لئے اس کا آفیس جاتے ہیں اور اسٹارکن وہاں پہنچتے ہیں پیلمیر میں آئے بدلاؤ کو سمجھ جاتا ہے جب پیلمیر اسٹارکن کو بہت برا بولتا ہے اور زیک کی تعریف کرتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ پیلمیر کے شریع میں ماسٹر بلکل آ گیا ہے اس کے بعد وہاں پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور ماسٹر آسانی سے ان پر حاوی ہو جاتا ہے اور اسی بیچ ایفرام کو بہت چھوڑ لگ جاتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر ویس لیا جاتا ہے اور لڑنے لگتا ہے ماسٹر اس کو بھی آسانی سے ہرا دیتا ہے کیونکہ ڈچ کا بنایا اپکرن ماسٹر پر کام نہیں کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر کوئلین آتا ہے اور ماسٹر کو خوم مارتا ہے اور اس کی وجہ سے ڈچ کی بنائی مشین ماسٹر پر کام کرنے لگ جاتی ہے اب ماسٹر اپنی ویمپائر سے بات چیت نہیں کر پا رہا ہے اور کوئلین موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے اور ماسٹر کو چاندی کے بنے تابوت میں بند کر دیتا ہے اب سبھی بہت خوش ہوتے ہیں کہ انہوں نے ماسٹر کو ہرا دیا ہے لیکن سٹارکین بولتا ہے کہ انہیں جل سے جل اس تابوت کو گہے سمودر میں ڈالنا ہوگا اب ایفرام کی چوڑ کی وجہ سے وہ وہی پر رہتا ہے اور باگی سبھی ماسٹر کے تابوت کو لے کر سمودر میں فکرنے کے لئے چل جاتے ہیں اب جیسا کہ ماسٹر ابھی چاندی والے تابوت میں بند ہیں اس لئے ایک ہوسٹ اور کیلی اس کو سننے ہی پاتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتا کہ آگے کیا کرنا ہے یہاں پر کیلی زیک کا خون پینے والی ہوتی ہے لیکن زیک کے سمجھانے پر وہ ماسٹر کو ڈھوڑنے کے لئے چل جاتی ہے یہاں ایفرام اپنے گھاؤ کو سلتا ہے لیکن تابوت کیلی اور زیک آ جاتے ہیں اور کیلی ایفرام کو دیکھتے ہی اس کی طرح بھاگتے ہوئے حملہ کرنے آتی ہے پھر دونوں کی بچ لڑائی شروع جاتی ہے لیکن زیک ان دونوں کو لڑائی رکنے کے لئے بولتا ہے اور پھر اپنے بچاؤں میں ایفرام غلطی سے ایک چاکو کیلی کی گلے میں مار ڈالتا ہے اور کیلی وہیں ختم اور اس کے بعد ایفرام زیک کو بولتا ہے کہ وہ اب بلکل سرکشت ہے اور اب سب کو صحیح ہو جائے گا لیکن زیک چیزوں کو نہ سمجھتے بے پرمانو بوم کا ریموٹ نکالتا ہے اور زیک بولتا ہے کہ وہ ایفرام سے نفرت کرتا ہے اور ایسا بولتا ہی ریموٹ کا بٹن دوا دیتا ہے تب ہی بہت بڑا دھماگہ ہوتا ہے اور لاگ بھگ سب ہی لوگ مر جاتے ہیں اب دھماگے کا بہت بڑا پرباہ ہوتا ہے لیکن اس سے بھی بری ایک اور چیز ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بوم کی وجہ سے ماسٹر کو بند کرنے والا تابوت کھل جاتا ہے اور ماسٹر وہاں سے بھاگ جاتا ہے پھر پورا شہر اب خالی ہو چکا ہے اور کافی لوگوں کو چوڑی پہنچ چکی ہے اور پھر کوئلین سٹارکن ڈچ اور ویزلی اس دھماگے سے نکلنے والی کریڈوں کے بری اثر سے بچنے کے لئے چھپنے کا طے کرتے ہیں اس کے بعد زیک صحیح سلامت بھارا جاتا ہے اور اس کو ایک ہوسٹ ملتا ہے اور پھر ایک ہوسٹ زیک کے کے کام کی تعریف کرتا ہے اور ساتھ ہی زیک کا شکر ادا کرتا ہے اور پھر آخر کار ایفرام بھی کسی طرح سے بھارا جاتا ہے لیکن اس کو زیک کہیں دیکھتا ہی نہیں اب ایفرام آسمان میں دیکھتا ہے کہ دھماکے سے نکلے دھوئے نے سورج کو پوری طرح سے ڈھک دیا ہے اور اس کی وجہ سے ہزاروں ویمپائرز پورے شہر میں گھومنے لگتے ہیں اور دوستوں اسی کے ساتھ ہی اپیسوڈ یہاں پر ختم ہوتا ہے تو سریز کی 14 پارٹ کی شروعات میں تباہ ہو چکے شہر کے حالات کو دکھا جاتا ہے شہر پر پربانو بوم کے دھماکے کو اب 9 مہنے ہو چکے ہیں اور دھماکے کی وجہ سے آسمان بادلوں سے ڈھک چکا ہے اب ویمپائرز دن کے سمیے میں بھی آسانی سے گھوم سکتے ہیں پھر ایفرام کو دکھا جاتا ہے جو کہ فلیڈیلپیا میں مشکل سے بھری زندگی جیرہ ہے اس کی گیس ختم ہو گئی ہے اور جیسے وہ اپنے گھر کے دروازی سے باہر نکلتا ہے اس کو باہر ایک سوتا بات بھی ملتا ہے پھر ایفرام گلیوں میں گھوم رہا ہے اور تب ہی بتایا جاتا ہے کہ کیسے سبھی انسانوں کو ویمپائرز کے ساتھ ایک سمجھوتے کی وجہ سے رہنا پڑ رہا ہے کھانے اور دوائیوں کے بدلے میں انسانوں کو اپنا خون فریڈم سنٹر میں دینا پڑتا ہے اب فریڈم سنٹر کا نام بدل کر دا پارٹنرشپ لگ دیا گیا ہے مجبوری میں انسانوں کو اپنے باجوں پر بینٹ پہنا پڑ رہا ہے اور ان کی چانچ کرنے کے بعد فریڈم سنٹر سے کھانا اور دوائیوں دی جاتی ہے لیکن فریڈم سنٹر جاننے کی جگہ ہمارا ایفرم تو ایک گوڈاؤن میں جاتا ہے اور نیل نام کی اپنے ایک پرانے دوست سے ملتا ہے پھر نیل اپنے دوست ایفرم کو کچھ گیس اور چھوٹے موٹے کام دلواتا ہے پھر انہی کاموں کی مدد سے ایفرم کو کھانے پینے کا جکار ہوئی جاتا ہے نیل ایفرم کو ایک کام بتاتا ہے ایفرم ایک مریج کی جانچ کرنے کے لے جاتا ہے اور اس کو کچھ دوائیاں دیتا ہے جس کے بدلے میں مریج کی گھر والے ایفرم کی شراب کا جکار کر دیتے ہیں اب دوسری طرف جیک تو مست زندگی جی رہا ہے وہ ایک آسٹ اور باقی کے ویمپائرز کے ساتھ ایمپائر سٹیٹ بیلڈنگ میں رہ رہا ہے جہاں اس کو سبھی سویدہ ہی مل رہی ہے ابھی جیک اپنے فلر کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں پر ایک آسٹ آتا ہے اور جیک کو ایک بندوق پکڑاتا ہے اور بولتا ہے کہ آس تمہیں ماسٹر اپنے ساتھ باہر لے جانے والے ہیں اب باہر جانے سے پہلے ماسٹر کو دکھا جاتا ہے جو کہ پیلمر کے شریر میں بہت ہی اچھے سے بز گیا ہے ماسٹر اپنے سفرد خون کی کچھ بونے زیک کے موں میں ڈالتا ہے اب وہ سبھی ایک زوم میں جاتے ہیں جہاں پر جیک خود کے بچاؤں میں ایک باق کو گوری مار دیتا ہے ماسٹر اور ایک آسٹ اوپر کھڑیے سب دیکھ رہے ہوتے ہیں ماسٹر بولتا ہے کہ اس لڑکے جیک میں کافی قابلیت ہے لیکن ایک آسٹ ماسٹر کی اس بات سے سہمت نہیں ہوتا اب اس کے بعد جیک کے پاس کیلی آتی ہے اور جیک اس کو دیکھ کر بلکل حیران رہ جاتا ہے کیلی بولتی ہے بیٹا ماں تم پر بہت گرب کرتی ہے بیٹا تمہیں ماسٹر کی سبھی باتیں ماننی ہے کیونکہ وہ تمہارا اچھا چاہتے ہیں دونوں ماں بیٹے ایک دوسرے کو گلے لگا لیتے ہیں لیکن تب ہی ہم کو دکھا جاتا ہے کہ وہ کیلی نہیں ہے وہ تو کیلی کے روپ میں آیا ماسٹر ہے جو کہ جیک کو اپنے کابو میں کرنا چاہتا ہے اگلے سیر میں ویزلی دکھا جاتا ہے جو کہ اپنی نئی گل فینڈ چارلورڈ کے ساتھ ڈیکوٹا شہر میں ہے وہ اپنے بائی کو کچھ گنڈوں کے سامنے روکتا ہے ویزلی بولتا ہے کہ ہم یہاں پر کوئی لڑائی کرنے نہیں آئے ہیں میں تو یہاں کچھ دھند کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں اب ویزلی اور چارلورڈ کو کچھ اور لوگوں کے سامنے لگا جاتا ہے وہ لوگ کچھ تھرکی ٹائپ کے آمنی ہوتے ہیں وہ ویزلی کے بات کرنے کی طریقے کا مزاق بناتے ہیں اور پوستے ہیں کیا تم اپنے گل فرینڈ کو ہم کو دینے آئے ہو دونوں بتاتے ہیں کہ ہم یہاں پر لوکل دہنے والے لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں جن کو مسائل بیس کہاں پھرے ہیں اس بارے میں سب کچھ پتا ہو اب ان کی مدد کرنے کے جگہ ان گنڈوں میں سے ایک آمنی ویزلی کے اوپر چاکو رکھتا ہے اور دھمکی دیتا ہے کہ میں تجھے مار دوں گا اور تیری گل فرینڈ کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا اسی وقت وہاں کونین آتا ہے اور ان کو مارنے لگتا ہے لیکن گنڈوں میں سے وہ کچھ لوگوں کو زندہ چھوڑ دیتا ہے وہ آدمی جو ویزلی کو دھمکا رہا تھا کونین کو دیکھ کر ڈڑ جاتا ہے اور کونین سے پوچھتا ہے بھائی تم کیا ہو اب کونین جواب دیتے ہوئے بولتا ہے کہ میں ایک اچھی جگہ کا دانہ ہو اب بچے ہوئے لوگ ویزلی اور اس کے ساتھیوں کی مدد کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں اب دوسری طرح فلیڈ ایلپیا میں ایفرام نیل کے گوڑام میں جاتا ہے جہاں کچھ ویمپائرز ایفرام نیل اور نیل کے سب ہی آدمیوں کو بندھی بنا لیتے ہیں اب ان کو ایک وین کے ذریعے کہیں پر لجائے جا رہا ہوتا ہے تب ہی ایفرام نیل ویمپائرز سے لڑنے لگتے ہیں پھر لڑائی کرتے ہوئے اچانک وین میں دھماکہ ہوتا ہے جس میں ایفرام کو چھوڑ کر سب ہی لوگ مارے جاتے ہیں جب ایفرام وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تب ہی راستے میں اس کو ایک گھال انسان ملتا ہے جو کہ ایفرام کی مدد مانگتا ہے اب ایفرام اس آدمی کوئی کنالے لے کے جاتا ہے اور اس کے بہتے ہوئے کھون کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی وہاں پر اس آدمی کے بہن ایلیکس آتی ہے اور ایفرام کے سر پر بندگ تانتی ہے اور پھر پتہ لگتا ہے کہ وین میں ہوا دھماکہ ان دونوں بھائی بہنوں نے ہی کیا تھا وہ بتاتے ہیں کہ ہم تو وین میں جاریب ایمپائرز کو مارنا چاہتے تھے لیکن ہم کو نہیں پتا تھا کہ وین میں کوئی انسان بھی ہے اس کے بعد ایفرام کی مدد سے ایلیکس اپنے بھائی کو اس کے چھپنے کی جگہ پہ لے کے جاتی ہے اب اس سب کے دوران ویزلی اپنی وین میں نیند سے جاگتا ہے اور چارلوڈ کو ڈھونٹا ہے اس کو ڈھونٹے ہوئے ویزلی جنگل میں پہنچ جاتا ہے جہاں اس کو سٹراکین ملتا ہے سٹراکین اوکریلومن کو پڑھ رہا ہے اور نراشہ سے بھرا سٹراکین بولتا ہے کہ جلد ہی انسان دنیا سے ختم ہونے والے ہیں بس میں اور کونلین ہی انسانوں کو بچا سکتے ہیں ویزلی بولتا ہے کہ ہم ماسٹر کو مارنے کے لیے مسائل ڈھونڈ رہے ہیں ایسا سنتے ہی سٹراکین کتاب کو جلانے لگتا ہے اور بولتا ہے کہ سب کچھ جلدے ختم ہونے والا ہے ویزلی کی پیچھے سے چارلوڈ کی آواز آتی ہے وہ پیچھے موڑتا ہے لیکن جیسے ہی وہ واپس سٹراکین کی طرف موڑتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ سٹراکین ایک ویمپائر میں بدل چکا ہے اور اپنی لمبی جیپ سے حملہ کرنے والا ہے لیکن اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ ویزلی نے یہ سب کچھ ایک سپنے میں دیکھا ہے اور تب ہی وہ جاگ جاتا ہے اور ساتھ سوئی بھی چارلیٹ اس کو اچھا محسوس کرواتی ہے ویزلی تب بتاتا ہے کہ وہ اپنے نیویورک کے رہنے والے لوگوں کو نہ بچا پانے سے کتنا برا محسوس کرتا ہے اب اگلی صوبہ جب ویزلی اور چارلیٹ ایک کھیت میں مکہ توڑ رہے ہوتے ہیں تب ہی چارلیٹ کو کچھ لوگ بندی بنا لیتے ہیں اور ویزلی پر حمرہ بھی کر کے اس کو بھیوش کر دیا جاتا ہے اگلے سین میں ایک ہوسٹ ماسٹر سے ملنے آتا ہے ماسٹر پوچھتا ہے کہ زیک اپنے پہلے شکار کے بعد کیسا محسوس کر رہا ہے حالانکہ ایک ہوسٹ کو پسند نہیں ہے کہ ماسٹر زیک کی طرح اتنا دھیان دے اس لئے وہ بولتا ہے کہ زیک تو ہمارے کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا نہ ہی وہ ہمارا کام ٹھیک سے کر سکتا ہے اب یہ بات سنکر ماسٹر بڑا یاگ ببولہ ہو جاتا ہے اور ایک ہوسٹ پر بہت غصہ کرتا ہے پھر ماسٹر بولتا ہے جب تک میرے پاس زیک ہے تب تک ایفرہ مجھے مارنے سے بچاتا رہے گا وہ سٹراکن اور کنلین کو مجھے مارنے سے روکتا رہے گا اب بعد میں جیسا کہ زیک نے ایک باگ کو مارا تھا اس کے نام کے لئے ماسٹر نے ایک لڑکی کو زیک کی کمرے بھیجا ہے وہ زیک کی کمرے کی سابسپائی کرنے والی ہے اب وہ لڑکی زیک کے پال تو فلر سے ڈڑ جاتی ہے کیونکہ وہ اس لڑکی کی طرف کھوڑ رہا ہے لیکن زیک فلر کو ایسا کرنے سے روک دیتا ہے زیک اتنے لمبے سمیں بات کیسے انسانوں کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتا ہے اور وہ اس لڑکی سے دوستی کرنے کے خواب بھی دیکھنے لگتا ہے اب ڈیکوٹا میں چارلوڈ کو کچھ لڑکیوں نے اگوا کر لیا ہے اور دوسری طرف ہمارے ویزلی کو چین سے باندھ کر الگ رکھا گیا ہے وہاں رومین نام کے ایک آدمی بھی ہے رومین سرکار کی مسائل بنانے والی کمپنی میں کام کیا کرتا تھا ویزلی اس سے بولتا ہے کہ اگر تم مجھے مسائل بنانے والی کمپنی تک لے کے جاؤ گے تو میں تمہیں یہاں سے باہر نکلوا دوں گا رومین پوچھتا ہے کہ بھائی تمہیں یہ مسائل کی کیا ضرورت ہے اور ویزلی بولتا ہے کہ مجھے وہ جنگ کے لے چاہیے دوسری طرف ایفرم ایلیکس کے بھائی کا علاج کرتا ہے جب وہ وہاں سے نکلنے لگتا ہے ایلیکس اس کی طرف بندوق تان دیتی ہے اور بولتی ہے کہ تمہیں یہاں رکھ کر میرے بھائی کا خال رکھنا ہوگا ایفرم بولتا ہے کہ ٹھیک ہے میں یہاں 24 گھنٹے تک رکھ رہوں گا اور تمہارے بھائی کا دھیان رکھوں گا لیکن اس کے بدلے میں تمہیں مجھ کو کھانا اور باقی کی ضروری چیزیں دینی ہوگی اب ڈیکوٹا میں ویزلی بھاہر نکلنے کے لیے مرنے کی ایکٹنگ کرنے لگتا ہے جیسے ہی اگوا کرنے والی لوگوں میں سے ایک عورت ویزلی کی طرف جاتی ہے ویزلی اس کو دبوش لیتا ہے اور تب ہی دوسری طرف ویزلی کی نئی ہیروین چالوٹ کو موقع ملتا ہے اور وہ ایک عورت پر حملہ کر دیتی ہے پھر بندگ بھی چھین لیتی ہے وہاں کلین بھی آ جاتا ہے اور ویزلی چالوٹ اور رومین کے ساتھ مسائل ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتے ہیں اگلے سین میں ایک نیا لڑکا دکھا جاتا ہے جس کا نام رول ہے رول پارٹنرشپ کمپنی کے لیے کام کرتا ہے اور وہی اپنا خون بھی دیتا ہے اسی رات وہ اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے اور پیچھے سے اس پر کوئی حملہ کرتا ہے پھر پتہ لگتا ہے کہ حملہ کرنے والا انسان کوئی اور نہیں خود گس ہے گس رول کا کزن بھاہی ہے رول کو لگتا ہے کہ گس مٹ چکا ہے اور اس لئے گس کو دیکھ کر وہ بلکل حیران ہو گیا ہے اب زیادہ حیران ہے کہ بات تو تب ہوتی ہے جب گس بولتا ہے بھائی مجھے پارٹنرشپ کمپنی سے کھانے کی چیزیں چورانی ہے اور تُو کمپنی کی بیلڈنگ کے اندر جا کر میری مدد کرے گا ویسے تر رول اس کے خلاف ہے لیکن گس اس کو وشواس دلاتا ہے کہ میں کوئی گڑوڑی نہیں ہونے دوں گا اگلے سین میں ڈج کو دکھا جاتا ہے جس نے اپنا نام بدل کر میرینڈہ رکھ لیا ہے ڈج پریگننسی ٹیسٹ کروا رہیے اور ڈکٹرز کو بتاتے ہیں کہ تم ابھی پریگنن نہیں ہو لیکن تمہارا شریر اس کے لئے تیار ہو گیا ہے اور تم اگلے مہنے بچے کرنے کی کوشش کر سکتی ہو ڈج کو پارٹرشپ کمپنی کی ایک جگہ پر رکھا ہوا ہے جہاں عورتوں سے زبردستی بچے پیدا کروای جاتے ہیں اور بعد میں ان بچوں کو ویمپائرز کا کھانا بنا دیا جاتا ہے اب جیسا کہ پیلمر کے شریر پر ماسٹر نے کبضہ کر کے رکھا ہوا ہے اس لئے پارٹرشپ کمپنی کو سنجے دیسائی چلاتا ہے اب تین مہنے پہلے کا فلیش ویک دکھا جاتا ہے سیٹراکین اور ڈج گز سے ملنے جاتے ہیں جو کہ اب الانسو کے ساتھ کام کرتا ہے سیٹراکین بولتا ہے کہ گز تم ویمپائرز سے لڑائی میں ہمارا ساتھ دو لیکن گز منع کرتے بولتا ہے میں نے پہلے ہی اپنے بہت سارے لوگوں کو خود دیا ہے اور ویسے بھی میری لڑائی کے دنے ختم ہو چکے ہیں اس کے بعد ڈج اور سیٹراکین سیٹراکین کی گھر کی طرف نکلتے ہیں لیکن وہاں پہنچ کر پتہ لگتا ہے کہ ان کے گھر میں تو آگ لگی ہوئی ہے بیلڈنگ کے اوپر ویمپائرز نے حملہ کر دیا ہے ویمپائر وہاں پر رہ رہے لوگوں کو زبردستی ایک وین کے اندر ڈال رہے ہیں اب جیسا کہ اوکڈو لومین سیٹراکین کے گھر میں ہے تو سیٹراکین ڈج سے کتاب کو واپس لانے کو بولتا ہے ڈج جلدی سے گھر میں چلے جاتی ہیں اور اس کو کتاب بھی مل جاتی ہیں راستے میں ملنے والے ویمپائرز کو مارتے ہوئے وہ بھار بھاگ رہی ہے اور ایک ویمپائر اس کا پیچھا کرتے ہوئے چھتوہ پہنچ جاتا ہے اس لئے ڈج کتاب کو ایک سوکشن جگہ پر چھپا دیتی ہے وہ نہیں چاہتی کہ کتاب کسی ویمپائر کی ہاتھوں لگے ویسے تو وہ اپنا پیچھا کرنے والے ویمپائر کو مار دیتی ہے لیکن تب ہی بہت سارے ویمپائرز اس کو پکڑ لیتے ہیں اور وین میں لے کے جاتے ہیں وین میں اس کو سٹراکین دیکھتا ہے اور اس کو بھی ویمپائرز نے بندی بنا لیا ہے اس کے بعد ان کو ایک جگہ پر لے جاتا ہے جہاں انسانوں پر آتی اچار کیا جاتے ہیں وہاں کے نظارے دیکھا سٹراکین کو وشوشد کے وہ دن یاد آ جاتے ہیں جب اس کو ایک ہوسٹ کے کیم میں بندی بنایا ہوا تھا سٹراکین ایک پریبار کی مدد کرنے جاتا ہے جن کو ویمپائرز زبردستی الگ کر رہے ہیں لیکن بیچارے سٹراکین کو مار کے نیچے گرہ دے جاتا ہے اب ڈچ اس کی مدد کے لے جاتی ہے لیکن ایک فلر اس کو سنگتا ہے اور اس کے بعد بیچارے کو ویمپائرز اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں اب پرزنٹ ٹائم میں دکھاتے ہیں ڈچ روسلنڈا نام کی اپنی ایک پریگنٹ دوست سے بات کر رہی ہے اور پتہ لگتا ہے کہ ڈچ اگلے دن وہاں سے بھاگنے کا پلان منا رہی ہے اور ایسا کرنے میں ایک ڈیلیوری والا آدمی اس کی مدد کرنے والا ہے اسی رات گس الانسو اور اس کی آدمی پارٹنشپ بیلڈنگ کے بھار پہنچتے ہیں جہاں ان کو رال ملتا ہے اس کی مدد سے وہ بیلڈنگ میں چلے جاتے ہیں جھت پر ایک ویمپائر چوکی داری کر رہا ہوتا ہے لیکن گس اس کو آسانی سے مار ڈالتا ہے بیلڈنگ کے اندر ان کو بہت سارا کھانا ملتا ہے اور اس کو لے جانے کے لئے اس سب ہی تیاری کر لیتے ہیں لیکن ان کی بری قسمت ہوتی ہے اور وہاں ایڈی نام کا ایک سیکرٹی کارڈ آتا ہے اب ایڈی چوری کرتے ہوئے گس اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ لیتا ہے اس لئے وہ بولتا ہے کہ میں اس کے بارے میں کمپنی کو شکایت کروں گا گس اور رال شانتی سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن باغل ارنسو اپنا آپاک ہو دیتا ہے اور ایڈی پر گولی چلا دیتا ہے ایسا ہوتے ہی رارہ بچنے لگتا ہے اور ایڈی بھی وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے گس اور اس کے ساتھیوں کو چوری کا سمان چھوڑ کر بھاگنا پڑتا ہے اب جیسا کہ چوری کے دوران ایڈی نے رال کو دیکھ لیا ہے اس لئے کمپنی اس کو ڈھونڈ رہا ہوگی اور ساتھ ہی اب بیچارے کے پاس کوئی نوکری بھی نہیں ہے اب گس ڈرے بے رال کو سمجھانے اور شانت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بولتا ہے کہ بھائی تو ٹنشن مت لے میں تر کو سبھی مسئلتوں سے بچاؤں گا لیکن چوری کے نہ ہو پانے کی وجہ سے الانسو بڑا نیراش ہے اور گس کو بولتا ہے تمہارا بھائی رال یہاں ایک رات کے لئے رکھ سکتا ہے اب اس کی وجہ سے الانسو اور گس کے پیچھ گرمہ گرم بحث ہوتی ہے گس الانسو کو دھمکاتے ہوئے بولتا ہے کہ میں رال کو اکلا نہیں چھوڑنے والا ہوں میں اس کی سبھی ذیمہ داری لینے کو تیار ہوں دوسری طرف ڈج جرمی نام کے ایک ڈیلیبری والے سے بات کرتی ہے بیسے تو جرمی نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ڈج کو باہر نکالنے مدد کرے گا لیکن پکڑے جانے کی ڈج سے وہ اپنے بات سے مکڑ جاتا ہے تب ہی ڈج اس کو بولتی ہے کہ اگر تم میری مدد نہیں کروگے تو میں سنجے کو جھوٹ بولوں گی کہ تم نے میرے ساتھ سیکس کیا ہے اور ایسا ہونے سے تم پھنس جاؤگے اس سب کے دوران وہاں پر ایک پینگنٹ عورت آتی ہے اور چلانے لگتی ہے کہ ویمپائرز بانج عورتوں کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں وہاں کی نرڈز اس عورت کو شانت کرنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن ایسا نہیں کر پاتی لیکن ڈج اس کو شانت کر دیتی ہے اور اس وجہ سے وہ سنجے کی نظروں میں آ جاتی ہے کچھ سمیں بعد سنجے ڈج کو اپنے آفیس میں بولاتا ہے اور اس کے لئے کام کرنے کو بولتا ہے سنجے بولتا ہے کہ تم ایک ہوشیار اور سمجھدار لڑکی ہو میں چاہتا ہوں کہ تم میری مدد کرو لیکن سنجے جو کر رہا ہے اس کے لئے ڈج سنجے کا مزاق بناتی ہے اور آخر کارڈ سنجے بولتا ہے کہ میں پہلے ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اب ویمپائر کا ساتھ دینا ہی ایک ہوشیاری ہے اب یہ سب سن کر ڈج اس کے لئے کام کرنے سے منع کر دیتی ہے اور بولتی ہے کہ میں تمہاری طرح ڈر پوک اور چھوٹی سوچ والی نہیں ہوں دوستو اگر آپ ڈج کی جگہ ہوتے اور سنجے آپ کو نوکری کا آفر دیتا تو آپ کیا کرتی کیا آپ بھی ڈج کی طرح ہمت نکھا کر سنجے سے منع کر دیتی یا باقی لوگوں کی طرح ویمپائر کا ساتھ دینے لگتے کومیٹس میں بتائیے گا دوسری طرح ویمپائر نے کھانے کا اور ضروری سمان لے لیا ہے اور اب ایلیکس کی چھپنے والی جگہ سے نکلنے والا ہے لیکن تب ہی ایلیکس کے باقی ساتھی وہاں پر آ جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمارے ایک ساتھی کو ویمپائر نے مار دیا ہے ایفرم کو تب ہی سمجھ آ جاتا ہے کہ ویمپائر اس مرے وی آدمی کے دماغ پر کابو کر لیں گے اور جلد یہاں پر بھی آ جائیں گے اس لئے ایفرم تیع کرتا ہے کہ پہلے ایلیکس اور اس کے ساتھیوں کے لئے ایک اچھی جگہ کو ڈھونڈنا ہے کچھ سمجھ بعد وہاں پر ویمپائر تو ضرور آتے ہیں لیکن ایفرم نے وہاں ایک بام چھوڑ دیا ہے جس سے وہ سب ہی ویمپائر مر جاتے ہیں اگلے سینی میں ڈچ وہاں سے بھاگنے کو تیار ہوتی ہے لیکن اس کو اپنی دوست روسلنڈا باثروم میں روتی بھی ملتی ہے روسلنڈا بتاتی ہے کہ میرا بچہ پیٹ میں مر گیا ہے اور سنجیا میرے ساتھ کیا کرے گا مجھے اس بات سے بہت ڈر لگ رہا ہے اس لئے اس بات ڈچ روسلنڈا کو جرمی کے ساتھ بھیجنے کا تیار کرتی ہے اور جرمی سے اگلے ہفتے دوبارہ آنے کو بولتی ہے جرمی روسلنڈا کو ایک ڈبے میں بھیجتا ہے لیکن روسلنڈا گھبرا کر بھارا جاتی ہے اب اس سب میں جرمی بڑا غصہ ہو جاتا ہے اور آس پاس کی چیزیں ادھر ادھر فیکنے لگتا ہے پھر شور شرابہ سن کر وہاں پر ایک گارڈ آتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے ایک نرس بھی آتی ہے نرس کی بولنے پر گارڈ جرمی کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے نرس دونوں لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے کے جاتی ہے اور بولتی ہے کہ سنجیہ سر تم دونوں سے بات کرنا چاہتے ہیں دوسری طرح پر ایفرام ایلیکس اور اس کے ساتھیوں کو ایک خالی سکول تک لے کے جاتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے ایلیکس بولتی ہے کہ تم بھی ہم لوگوں کے ساتھ روک جاؤ ایفرام بتاتا ہے کہ میں رکھ کر چھوٹی موٹی لڑائیوں کا حصہ نہیں برنا چاہتا میرے پاس بہت سارے ویمپائرز کو مارنے کا ایک بڑیا پلان ہے وہ بتاتا ہے کہ پارٹنرشپ بیلڈنگ میں خون پہنچانے والی بہت سارے پائپس ہیں ہم خون میں زہر ملا کر ہزاروں ویمپائرز کو مار سکتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ کس وجہ سے مر رہے ہیں یہ پلان سنتے ہی ایلیکس ایفرام کا ساتھ دینے کو تیار ہو جاتی ہے اور دوستو اسی کے ساتھ یہاں پر یہ اپیسوڈ ختم ہوتا ہے دوسری اس کے فیپٹین پارٹ کی شروعات میں ویزلی اور چالوٹ ڈیکوٹا کے برفلے جنگلوں میں ہیرن کا شکار کرتے ہیں بعد میں سب ہی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں لیکن کونین بڑی چنتہ میں ہے کیونکہ اس کو نقشے پر میسائل بیس کے بارے میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے رومین بتاتا ہے کہ وہ جگہ ایک خوفیہ جگہ ہے اسی لئے وہ نقشے پر کبھی نہیں مل سکتی دوسری طرح فیلا ڈیلیپیا میں ایفرام اور ایلیکس مل کر زہر کو تیار کرتے ہیں تاکہ وہ اس زہر کو خون والے ٹینکر میں ملا سکے کام کرتے ہوئے ان کی بیچ میں دوستی ہونے لگتی ہے وہ دونوں اپنے کھو چکے بچوں اور پرانے یادوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں اگلے سین میں کونین ویزلی چالوٹ اور رومین مسائل بیس پر پہنچ گئے ہیں وہاں کچھ انسان اور ویمپائرز کی لاشے پڑی ہوئی ہے پھر بچے میں ویمپائرز کو مارنے کے لئے ویزلی سینو میں ایک چاندی کا بام فیکتا ہے لیکن جب کونین جھکا رہے سینو کی جانچ کر رہا ہوتا ہے تب ہی اندر سے کوئی بندوقباز اس کو گولی مار دیتا ہے اور کونین سینو کے اندر گر جاتا ہے اس میں کونین کو کافی چوٹ پہنچاتی ہے تب ہی رومین کو لگتا ہے کہ بندوقباز کوئی اس کا پرانا دوست ہو سکتا ہے اس لئے وہ بندوقباز سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آتا اس لئے ویزلی دوسرے راستے سا کے لئے اندر جانے کا طے کرتا ہے اب جلدی اس کو بندوقباز مل جاتا ہے اور کونین کی مدد سے وہ اس کو مارتا ہے اس کے بعد کونین اس بندوقباز کو گولی مار کے ختم کر دیتا ہے دوسری طرف زیک اپنے ایک پالتو صاحب کو کھانا کھلا رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر صاحب صبائی کرنے والی لڑکی آ جاتی ہے اور زیک کا پالتو فلر اس لڑکی پر گھرانے لگتا ہے جس سے وہ لڑکی بہت ڈڑ جاتی ہے لیکن زیک کے بولنے پر فلر شانت ہو جاتا ہے حالانکہ پھر بھی لڑکی کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے اس لئے وہاں سے بھاگ جاتی ہے اب زیک اس کے پیچھے پیچھے باہر پہنچ گیا ہے وہاں زیک ایک ویمپائر کو پیچھا کرتا ہے اور لڑکی کو سمجھاتا ہے کہ تم ڈروں مت میرے ساتھ تم بالکل صحیح سلامت رہوگی وہ ساتھ ہی بولتا ہے کہ اگر تم چاہو تو میرے یہاں سے کوئی بھی کھانے کی چیز لے سکتی ہو اس سب کے دوران ایفرم ایلیکس اور اس کے بھائی ایک بس میں بیٹھے ہیں وہ ویمپائرز کے لئے آنے والے خون کے ٹینکر کا انتظار کرتے ہیں اور جیسے ہی ٹینکر آتا ہے وہ اس میں بس کے ساتھ ٹکر کر دیتے ہیں جس سے راستہ جام ہو جاتا ہے ایک طرف ٹینکر کا ڈرائیور ایلیکس کے بھائی سے بحث کر رہا ہوتا ہے تب ہی ایفرم ٹینکر کو زہر والے پائپ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے اور جلدی سارے خون میں زہر مل جاتا ہے اور پاس میں آتے دو ویمپائرز کو دیکھ کر وہ لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اسی رات زیک اس لڑکی کو اپنے ساتھ امریکہ کے ایک پرانے میوزر میں لے کے جاتا ہے اور جب دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تب ہی لڑکی بتاتی ہے کہ پرمان بوام کے دھماکے میں میری ممی پاپا مر گئے تھے اب جیسا کہ دھماکے کا ذمہ دار خود زیک کی ہے اس وجہ سے وہ کچھ سمیں تک تو بات کرنے میں گھبراتا ہے لیکن کچھ سمیں بعد زیک بولتا ہے کہ تمہارا دوست میرے یہاں سے جتنا چاہے اتنا کھانا لے سکتے ہو تب ہی لڑکی اپنا نام ایبی بتاتی ہے اور زیک کا شکرہ دے کرتی ہے اب زیک کے گھر پہنچتے ہی ماسٹر اس سے ملنے آتا ہے زیک ماسٹر سے پوچھتا ہے کہ بچے میں انسانوں کے لئے کھانے کی اتنی کمی کیوں ہے ساتھ ہی بولتا ہے کہ اب سے مجھے آپ کے سفید خون کی ضرورت بھی نہیں ہے پھر ماسٹر باتو کو جوڑ توڑ کے زیک کے سامنے رکھتے ہوئے بولتا ہے کھانے کی کمی پنمان بوم کے دھماکی کی وجہ سے ہوئی ہے وہ ساتھ ہی بولتا ہے کہ انسانوں کے گھمنڈ اور لالچ کبھی ختم نہیں ہو سکتی میں لاکھوں انسانوں کے دماغ پڑھ سکتا ہوں جو کی ویمپائریں مدد چکے ہیں اس لئے میں جانتا ہوں کہ انسان سب سے ختمناک جانور ہے وہ آگے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے بولتا ہے کہ زیک بیٹا میں تمہیں دو چیزوں میں چناف کرنے کو بولتا ہوں یا تو تم میرے ساتھ رکھ کر میری مدد کر سکتے ہو یا پھر واپس اپنی پہلے جیسی زندگی جی سکتے ہو اب جیسے کہ بیچارہ زیک تو ماسٹر کے پوری کابو میں ہے وہ ماسٹر کے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کرتا ہے اور ماسٹر کے سفید خون کے لئے اپنے گھٹنوں پر بیٹھ جاتا ہے اب دوسری طرف ڈیکوٹا میں دکھاتے ہیں تو رومین کو پتا چلتا ہے کہ مسائل کا ایک بہتی ضروری سامان وہاں سے گائب ہے اور اس کے بینا مسائل کو چلائے بھی نہیں جا سکتا اس کو شک ہوتا ہے کہ ماسٹر نہیں اس سامان کو چھلانے کے لئے ویمپائرز کو بھیجا ہوگا اس لئے وہ ویمپائرز کے جھن کو ڈھونڈنے کا طے کرتا ہے اب اس کے دوران رات کے سمیں ایفرام ایلیکس اور ایلیکس کا بھائی پارٹنشپ کمپنی کے ایک بیلڈنگ کے باہر کھڑے ہیں پچھلے دو گھنٹوں سے وہاں کوئی ویمپائر نہیں دیکھتا ہے اس لئے ایفرام کو بھی شکس ہوتا ہے کہ سب ہی ویمپائرز مارے جا چکے ہیں وہ تینوں اندر جاتے ہیں وہاں ان کو بہت سارے مرے ویمپائرز دیکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ان کا خون میں زہر ملانے کا پلان اچھے سے کام کر گیا ہے پھر وہ اس بیلڈنگ کے ایک آفیس میں جاتے ہیں جہاں ان کو ایک لسٹ ملتی ہے جس میں کسی سامان کو کہیں پہنچانے کے بارے میں لکھا ہوتا ہے اب اس لسٹ کو دیکھ کر تینوں سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ماسٹر کرنے کی کیا سوچ رہا ہے بعد میں ماسٹر ایک آفیس کو بولتا ہے کہ کوئی خون میں زہر ملا کر ہمارے ویمپائرز کو مار رہا ہے لیکن اباس دن کر ایک آفیس بڑا ایک خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو بشواس ہے کہ ایسا سیٹراکین یا پھر سیٹراکین کے کسی ساتھ ہی نہیں کیا ہوگا اب ایک آفیس پہلے ہی ویمپائرز کو مارنے والے سمو کو ڈھونڈ رہا ہے اس لئے ایک آفیس اس سمو کے سامنے آنے کا انتظار ہی نہیں کر پا رہا ہے ماسٹر بولتا ہے ایک آفیس جیسے ہی تمہیں وہ لوگ ملیں گے تم ان کو بری طرح سے کچل دینا اب اگر دن رات کے سمیں سنجا اپنے پتنی سیلا کے ساتھ باہر کھانا کھانے آیا ہے سیلا اپنی نئی زندگی سے خوش نہیں ہے اس کو پسند نہیں ہے کہ ہاتھیاروں سے کھڑے آدمی اس کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھیں اور سنجا پھر اپنے پتنی سے بولتا ہے میری جان تم تھوڑا خوش ہونے کی ایکٹنگ تو کری سکتی ہو تب ہی وہاں پر ایک خوشٹ آ جاتا ہے جس سے وہاں کی استیتی اور بگڑ جاتی ہے وہ پوچھتا ہے کہ بچے بنانے والی بریڈنگ فیسلیٹی میں چل کیا رہا ہے وہ ساتھ ہی بولتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ عورتیں نو سے کم مہنوں میں بچوں کو جنم دے اور سال میں ہر عورت کے دو بار بچے ہونی چاہیے وہ سنجا کو دھمکی دیتے ہوئے بولتا ہے کہ اگر تم اپنا کام سے ٹھیک سے نہیں کر پاؤں گے تو ہم کسی نئی آدمی کو ڈھونڈ لیں گے بچے بنانے والی بریڈنگ فیسلیٹی میں سنجا دچ کو اپنے آفیس سے بلاتا ہے اور بولتا ہے کہ جیسا تم جانتی ہو کہ سوفی پہلے بچے کو آپریشن کے ذریعے جنم دینے والی ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ ایسے وقت تو تم اس کے ساتھ رہو لیکن دچ اس کا یہ کام کرنے سے منع کر دیتی ہے تب ہی سنجا اس کو دھمکاتا ہے کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو میں تم کو نرک سے بھی بری جگہ میں بھیج دوں گا اس سب کے دوران جس اسکول میں ایفرام اور الیکس وغیرہ رکے ہوئے ہیں اس میں ویمپائرز حملہ کر دیتے ہیں اور اسکول سے باہر بھاگتے ہیں وہ سب ہی ویمپائرز سے لڑتے ہیں لیکن لڑائی کے دوران الیکس کے بھائی پر ایک ویمپائر حملہ کر دیتا ہے اس لئے وہ الیکس کو بولتا ہے بہن تو میرے ویمپائرز سے بدلنے سے پہلے مجھ کو مار دے الیکس تو ایسا کرنے سے جھگتی ہے اس لئے ایفرام الیکس کے بھائی پر گولی چلا دیتا ہے اب ایفرام اور الیکس اسکول سے بھاگ جاتے ہیں اور ایک پتلوں کی گوڑاون میں جا کر چھپ جاتے ہیں اگلے سین میں گست اپنے کزن بھائی رول کو بندگ پڑاتا ہے اور اس کو بندگ چلانا سکھاتا ہے تب ہی وہاں پر ان کا ایک آدمی آتا ہے جو پوری طرح سے گھر اورکھا ہے مرنے سے پہلے وہ بتا آتا ہے کہ دو لوگ میرے جگہ پر قبضہ کرنے آئے تھے انہوں نے میرے سامان کو چلا کر میرے اوپر گولیں چلائی تھی اس کے بعد گست اپنے نئے دشمنوں کو ڈھونڈنے کے لئے باہر جاتا ہے گست کو ان دو میں سے ایک بندگ باز مل جاتا ہے اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہ سیول لائن سے ہوتے ہوئے ان کے گھر میں گز جاتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ گست کے ساتھ ہی کو مارنے والا کوئی اور نہیں نیورک شہر کے پولیس والے ہیں اب دوسری طرح پارٹنشپ بلڈنگ میں دکھاتے ہیں تو دچ کو زبردستی سوفی کے ساتھ رہنے کے لئے بولا جاتا ہے سوفی اپنے بچوں کو لے کر بہت ہی چنتہ میں ہے وہ بتاتی ہے کہ میرے پاس اس بچے کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے وہاں کی نٹ سوفی کے ساتھ بیرخوش سے بات کرتی ہے اب کچھ سمیں بعد دچ اس کمرے سے بھار آتی ہے اور سنجے سوفی کے بارے میں پوچھتا ہے وہاں بیٹھی ایک اور پیگنٹ عورت دچ کو سنجے سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیتی ہے وہ دچ کو غلط سمجھ لیتی ہے اور اس کو لالچی بولتی ہے دوسری طرح پہ ایفرم ایفرم کے بھائی کی موت کے بعد ایفرم کو دلاسہ دیتا ہے پھر ایفرم کیلی اور زیک کے بارے میں بتاتا ہے کہ میرے بیٹے نے ہی شہر میں پرمارو بام کو فوڑا تھا جب ایفرم پوچھتی ہے کہ کیا تمہارا بیٹا زیک ابھی بھی زندہ ہے تو ایفرم جواب دیتا ہے کہ مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا میرے حساب سے تو وہ مر چکا ہو یہی اچھا ہوگا اب سارا ساتھ جانے کے بعد ایلیکس ابھی بھی ایفرم کا ساتھ دینا چاہتی ہے جب وہ باہر جاتے ہیں تو ان کو ایک پرچہ ملتا ہے وہ پارٹرشپ کمپنی کا پرچہ ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم کچھ نئے لوگوں کو کام پر رکھ رہے ہیں ان لوگوں کو نیو ہوریزن نام کے ایک نئی جگہ پر لے جائے جائے گا اور وہاں کھیتوں میں کام کروائے جائے گا پھر ایفرم اور ایلیکس کو محسوس ہوتا ہے کہ پارٹرشپ بلڈنگ میں سمان لے جانے والی گاڑیوں کی لسٹ جو ان کو ملی تھی اصل میں وہ انسانوں کو لے جانے والی گاڑیوں کی لسٹ ہے اگلے سین میں گس واپس اپنے لوگوں کو بتاتا ہے کہ ہمارے آدمی کو نیوارک پولیس دپارٹمنٹ کے آدمی نہیں مارا ہے پھر وہ پلان بناتے ہیں کہ کیسے وہ پولیس والوں کی خفیہ جگہ میں جا کر اپنے ہاتھیاروں کو واپس چھرا سکتے ہیں اگلے دن وہ سیول لائن سے ہوتے ہوئے بلڈنگ پہنچ جاتے ہیں گس کا ایک آدمی سنائپر بندو کے ساتھ سامنے والی بلڈنگ میں ہے وہاں سے دروازے کے باہر کھڑے دو پولیس والوں کو وہ گولی مار دیتا ہے اور اس کی وجہ سے باقی کے پولیس والوں کا دھیان بھٹک جاتا ہے اور موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گس کے آدمی اندر گھس جاتے ہیں کچھ سمعے بعد پولیس والے واپس آتے ہیں اور دونوں گھٹوں کے پیچھ خطرناک لڑائی ہوتی ہے لیکن لڑائی کو تو گس کی ٹیم میں جیت جاتی ہے سبھی پولیس والے مارے جاتے ہیں اس لئے گس کی ٹیم اپنے سبھی ہتھیار واپس دے لیتی ہے اس سب کی وجہ سے گس اس کی ٹیم کا ہیرو بن جاتا ہے اور پھر علنسو گس سے جلنے لگتا ہے دوسری طرف سوفی کا آپریشن ہو رہا ہے اور اس کے دوران ڈچ اس کے ساتھ کھڑی اس کو حاصلہ دے رہی ہے سوفی کو ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے لیکن اس کو دیکھے بینا ہی اس کی بیٹی کو وہ دور لے کے چل جاتے ہیں اب غصی سے بھریوی ڈچ کا تو ماتھا ہی سڑک جاتا ہے وہ سنجے کی گردن پر ایک چاکو رکھتی ہے اور وہاں سے بھاگنے کی کوششی کرتی ہے وہ سنجے کو دھکا مار کر بہوششی کر دیتی ہے لیکن بھاگتے ہوئے وہ ایک ایسی جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں کا نظارہ دیکھ کر وہ دہست سے بھڑ جاتی ہے ڈچ انسانوں کا خون نکالنے والی فیکٹری میں پہنچ گئی ہے یہ وہی فیکٹری ہے جو سریس کے پچھلے سیزن میں دکھائی گئی تھی کچھ انسانوں کو پنجرے میں بند کیا گیا ہے اور کچھ انسانوں کو لائن میں اٹکا گیا ہے تاکہ ان کے شریر کا سارا خون نکالا جا سکے یہ نظارہ دیکھ کر تو ڈچ اپنی جگہ پر ہی جم جاتی ہے اور تب ہی بہت سارے ویمپائرز اس کو گھیر لیتے ہیں اگلے دن ایفرم اور الیکس نیو ہوریزن جا رہے ہیں لیکن پینسلوینیا کے ایک گاؤں میں ان کی کار خراب ہو جاتی ہے اور جب وہ کھالی پڑے گاؤں میں گھوم رہے ہوتے ہیں تب ہی ان کو ایملی نام کی ایک لڑکی کا فون ملتا ہے ان کو فون میں دو ہفتے پرانی ویڈیوز ملتی ہیں ویڈیو میں تو پتہ لگتا ہے کہ ایملی کا پریوار نیو ہوریزن جانے والا تھا لیکن ایملی وہاں جانا نہیں چاہتی تھی تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں تو ایملی کے گھر کے سامنے ہی کھڑے ہیں اس لیے وہ اندر جا کر گھر کی جانت کرنے کا تیہ کرتے ہیں گھر کے اندر ان کو کوئی نہیں ملتا اس لیے وہ وہاں آرم کرنے کا تیہ کرتے ہیں اگلے سین میں کونلین ویزلی چارلوٹ اور رومن دور سے چھپ کر ویمپائرز کو دیکھ رہے ہیں ویمپائرز مسائل کو چلانے والے اپکرانوں کو ایک ٹرک میں چڑھا رہے ہیں ان کو ایک نئی طرح کا ویمپائر دکھائی دیتا ہے جن کو وہ مونگریلز بولتے ہیں مونگریلز کو بنانے کے لیے مٹی پر پکا جاتا ہے اور دو پونڈیوہ کی راتوں پر کیڑوں کے ساتھ ابھی شک کیا جاتا ہے پھر وہ ویمپائرز کے سمو پر چپ چپ حملہ کر کے مسائل کا سمان چلانے کا تیہ کرتے ہیں اب ویمپائرز کو دیکھنے کے بعد کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ہم ویمپائرز کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے ہیں حالانکہ ان کو لڑائی کرنے کو منانے کے لیے چارلوٹ ان کو چاندی دینے کا وعدہ کرتی ہے لیکن اصلیت میں اس کے پاس چاندی ہے ہی نہیں اس کے بعد وہ کولین کو خون سے بھرا جار دیتی ہے اور کولین اس کو کھوڑتا رہتا ہے اب ہمیں فلیش ٹریک میں لنڈن کو دکھا جاتا ہے ابھی 1888 کا سمیں چلتا ہے لویسا نام کی ایک جوان لڑکی کولین کی بہت لمبے سمیں سے تلاش کر رہی ہے وہ اپنے مرتبے بیمار بھائی کو امر بنانا چاہتی ہے لویسا کولین کو اپنے بھائی کے پاس لے کے جاتی ہے جہاں اس کا بھائی بھیک مانگتا ہے کہ سر آپ مجھے امر بنا دیجئے کولین لویسا کی بیٹی سے بھی ملتا ہے چونکہ ایک راکشت کو دیکھ کر بہت ہی ڈری ہوئی ہے اب پرزنٹ سمیں میں دکھاتے ہیں تو ڈج کو ایک جیل سے کھینستے ہوئے بیسمنٹ میں لے کے جا جاتا ہے جہاں ایک ہرسٹ اس کا انتظار کر رہا ہے ایک ہرسٹ بیچاری صوفی کے چھوٹے بچے کا خون پیرا ہوتا ہے اور پیتے بھی بولتا ہے کہ ایک نئے جن میں چھوٹے بچے کے بی پوزیٹیو خون سے اچھا کچھ نہیں ہوتا ہے وہ ڈج سے پوچھتا ہے کہ تمہارا بڑا سٹراکین کہاں چھپا ہوا ہے ایک ہرسٹ تو بلکل حیران نہ جاتا ہے جب اس کو پتا چلتا ہے کہ سٹراکین پچھلے کچھ مہنوں سے پارٹنرشپ کمپنی کی اسی بیلڈنگ میں رہ رہا ہے اسی سمیں ایک ہرسٹ سنجے کے پاس جاتا ہے اور سٹراکین کہاں پر اس بارے میں پوچھتا ہے سنجے ریکارسٹ دیکھ کر بتاتا ہے کہ سٹراکین کی ریڈ کی ہڈی کے اوپر پریوک کیے جا رہے ہیں اب ایک ہرسٹ سٹراکین کے پاس جاتا ہے سٹراکین بیہوش پڑا ہوا ہے اس لئے ایک ہرسٹ ڈاکٹر کو ڈراتے ہوئے بولتا ہے کہ جلدی سے اس بوڑے کو جگاؤ سٹراکین کے جگانے کے بعد ایک ہرسٹ اس پر ہستے میں بولتا ہے کہ تم سب کا انت ہونے والا ہے وہ سٹراکین سے زبردستی بلوانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھگوان نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی ہے سٹراکین بولتا ہے کہ میں تمہیں جلدی نرک میں ملوں گا جس کے جواب میں ایک ہرسٹ بولتا ہے کہ تم تو پہلے سے ہمارے بنائے ہوئے نرک میں رہ رہے ہو اگلے سین میں ایفرم اور ایلیکس کو نیو ہوریزن سے بھاگ کر یہاں آئی تھی لیکن راستے میں وہ ایمپائرز نے مجھ پر حملہ کیا تھا اور میں جلدی وہ ایمپائرز سے بدلنے والی ہوں ایفرم اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم وہ ایمپائرز سے بدلنے سے پہلے ہم کو نیو ہوریزن تک لجا سکتی ہو پھر فرانسیز ان کی مدد کرنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے اس سب کے دوران ڈچ روسلنڈا اور کچھ لوگوں کا خون نکالنے کی تیاریاں کی جا رہی ہے جب خون نکالنے کے لئے روسلنڈا کو لجا جا رہا ہوتا ہے تب ہی ڈچ سبی کو خون نکالنے والی فیکٹری کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دیتی ہے اور بولتی ہے کہ تم لوگوں کو اگر یہاں سے زندہ نکلنا ہے تو حمد کے ساتھ کام لینا ہوگا یہ بات سنکر سبھی پارٹنشپ کمپنی کے ویروز کرنے لگتے ہیں ڈچ روسلنڈا کو بولتی ہے کہ تم سبھی لوگوں کو سیف جگہ پہ لے کی جاؤ تب تک میں اپنے ایک دوست کو ڈھونڈنے جا رہی ہوں وہ سٹراغن کو ڈھونڈنے جا رہی ہوتی ہے اور الارم کی آواز سے ایک آسٹ کا دھیان بھٹک جاتا ہے اور اس کے جاتے ہی وہاں ڈچ پہنچ جاتی ہے حالانکہ اس کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ تب ہی وہاں پر ایک آسٹ بھی پہنچ جاتا ہے اور ان دونوں کا مزاق بناتا ہے لیکن اپنے ڈچ تو چالاک ہے وہ کسی طرح سے ایک آسٹ کو یاگ لگا دیتی ہے اور سٹراغن کو جلدی وہاں سے لے کے جاتی ہے دوسری طرح کوئنلین روڑ کی بیچ میں کھڑا ہے اور ویمپائرز کی گاڑی کانے کا اندزار کر رہا ہے وہ ٹرک کے اوپر چڑھتا ہے اور ایک ویمپائر سے لڑتا ہے اور وہ ویمپائر ایک تار کی وجہ سے کٹ کر دو حصوں میں بند جاتا ہے کوئنلین کارڈی کے ڈرائیور کو مار کے فنگ دیتا ہے اور تب ہی ویسلی بچے ویمپائرز کو مارتا رہتا ہے لیکن تب ہی ایک ویمپائر اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے لیکن تب ہی کوئنلین ہیرو کی طرح پہنچ کر ویسلی کو بچا لیتا ہے اب ٹرک کو کھولتا ہی اندر کا ایک بڑا ویمپائر اپنی جیپ سے حملہ کرنے والا ہوتا ہے لیکن کچھ کرنے سے پہلے کوئنلین اس کو مار ڈالتا ہے اور مسائل کو چلانے والا سارا سمانسا اسلامت پڑا ہوا ہے اب دوبارہ ایٹی ایٹ کا سمیں دکھا جاتا ہے تو کھولنلین لویزیا سے ملنے اس کی گھڑ جاتا ہے جہاں لویزیا بتاتی ہے میرے بھائی کی طیبت پہلے سے اور بری ہو گئی ہے لیکن کھولنلین بولتا ہے کہ میں تمہارے بھائی کو ویمپائر میں نہیں بدلنا چاہتا ہوں اب لویزیا اس کھولنلین کو پسند کرنے لگی ہے وہ کھولنلین کا میک اپ کرتی ہے اور اس کے سر پر ایک وکر لگاتی ہے اور اپنے ہیرو کو انسان جیسا بنا دیتی ہے اس کے بعد کھولنلین اپنی جیب سے اس پر کچھ کرتا ہے اور اب لویز کے بھائی کا انتیم کریا کا سین دکھا جاتا ہے جہاں ماسٹر آتا ہے اور پنڈیت کوئی مار دیتا ہے دوسری طرف ایفرام ایلکس اور فرانسیز نیو ہوریزن پہنچ گئے ہیں تب فرانسیز تو ایمپائریں بدلنے لگتی ہے لیکن وہ بولتی ہے میں گولی کھا کر مرنا نہیں چاہتی ہوں اس لئے وہ وہاں سے اکیلی دور چلنے لگتی ہے لیکن جلد ہی ماسٹر اس کے شریر پر کابو کر لیتا ہے اور وہ وہاں پر واپس آ جاتی ہے ماسٹر فرانسیز کے ذریعے ایفرام سے بات کرتے ہوئے زیک کے بارے میں بتاتا ہے کہ کیسے زیک میں نئے بدلاؤ آئے ہیں تب ہی ماسٹر کی بولتی بند کرنے کے لئے ایفرام فرانسیز کو ایک گولی مار دیتا ہے اور دوستو اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہاں پر ختم ہوتا ہے تو اس پارڈ کی شروعات میں ایک آسٹ ان لوگوں کے پاس جاتا ہے جنہوں نے مثال کا سمان ڈھونڈنے میں کونین کی مدد کی تھی ایک آسٹ ان میں سے دو آدمیوں کو مار ڈالتا ہے اور بینجامین نام کے ایک آدمی کو زندہ چھوڑیتا ہے پھر ایک آسٹ بینجامین کو اپنے ڈرائیور بناتا ہے اس کے بعد دونوں مل کر بینجامین کے ٹرک میں کونین اور اس کے ساتھوں کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں اسی کے دوران ویزلی، کونین، چارلوٹ اور رومن ایک ہوایڈ ڈے جانے کی تیاری کر رہے ہیں وہاں جا کر وہ کچھ قیمتی سامانوں کی بدلے ایک جہاز لینا چاہتے ہیں اب نکلنے سے پہلے کونین ویزلی سے بولتا ہے کہ تمہیں چارلوٹ کی تھوڑی فکر کرتے ہوئے اس کو یہی پر چھوڑ دینا چاہیے حالانکہ ویزلی چاہتا ہے کہ چارلوٹ اسی کے ساتھ چلے اس لیے وہ چارلوٹ سے بولتا ہے کہ ساتھ چلنے یا نہ چلنے کا فیصلہ تم پر ہے اب ویزلی بلکل حیران نہ جاتا ہے جب چارلوٹ بولتی ہے کہ میں یہی رکنا چاہتی ہوں اور شاید اپنے پاپا کے پاس چلے جاؤں گی اب ہمیں لنڈن کا فلیش پیک دکھا جاتا ہے جہاں سن 1988 چل رہا ہے کوئلن لوزیا اور لوزیا کی بیٹی لیڈیا کے ساتھ ان کے گھر میں رہنے لگا ہے چاہے لیڈیا کے ساتھ لکچپی کھیننا ہو یا لوزیا کے ساتھ موویز کے لیے جانا ہو کوئلن کو انسانوں کی طرح زندگی بتانا بہت ہی آرام سے آگیا ہے اور اس کو بہت ہی اچھا بھی لگ رہا ہے اب ایک رات کو تھیٹر جاتے ہوئے ان کے راستے میں کچھ ویمپائرز آتے ہیں کوئلن ان کو آسانی سے مار ڈالتا ہے لیکن تب ہی ماسٹر ایک ویمپائر کو کابو کر کے کلن سے بات کرتا ہے اور بولتا ہے کہ میں جلد ہی تمہارے پیچھے آنے والا ہوں تب ہی کلن اس ویمپائر کی گردن ہی توڑ دیتا ہے اور لوزیا کے ساتھ وہاں سے بھاگی آتا ہے اب پرزنٹ ٹائم میں دکھاتے ہیں زیک ایبی کو اس کے گھر تک چھوڑنے آتا ہے جب وہ پیدل چلتے ہوئے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تب وہ دونوں اپنے مہباب کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور دونوں کی بیچ دوستی ہونے لگتی ہے جیسا کہ صاحب دکھائی دے رہا ہے کہ زیک کو ایبی پسند ہے تو گھر جانے سے پہلے ایبی زیک کی گال پر کس بھی کر دیتی ہے دوسری طرف ڈیکوٹا میں جب ایک ہوسٹ ویزلی اور اس کے ساتھیوں کی برائی کر رہا ہوتا ہے تب بینجامین چالا کیسے سی بی ریڈیو کو شروع کر دیتا ہے تاکہ ویزلی کو پتا لگ جائے کہ ایک ہوسٹ ان کے پیچھے آ رہا ہے اب جیسے ہی ویزلی اور اس کے ساتھیوں کے اس بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ ہوای اڈے کے طرف تیجی سے نکل جاتے ہیں لیکن کچھ سمی بعد ایک ہوسٹ کو پتا چلتا ہے کہ بینجامین اس کو دھوکہ دے رہا ہے اور اس لئے وہ بینجامین کو مار ڈالتا ہے اور اب دوبارہ فلیش ویک میں دکھا جاتا ہے کہ کوئلین لیڈیا اور لوزیا کو چھوڑ کر اپنے جیون کے لکش کو پورا کرنے کے لئے جا رہا ہے کیونکہ ماسٹر کو مار رہا ہے وہ بتاتا ہے کہ بہت شمانی کی انصار جیسے میں ماسٹر کو مار ڈالوں گا تب ہی میں خود بھی مڑ جاؤں گا اس لئے کوئلین دونوں ماہ بے ٹی کو اکیلہ الویدہ کہہ کر وہاں سے باہر اپنے مشن پر نکل جاتا ہے اب دوبارہ پرزن میں دکھاتے ہیں زیک ایوی کو دیکھنے کے لئے پاگل ہوا جا رہا ہے اس لئے ایوی کو بینا بتائے وہ ایوی کے گھر کے لئے نکل جاتا ہے وہاں پر پہنچ کے وہ دیکھتا ہے کہ ایوی تو اپنے بوائی فرینڈ کو کس کر رہی ہے اور اس لئے دکھ اور اگستیس سے بھرا زیک واپس گھر آتا ہے دوسری طرح ویزلی اور اس کے ساتھ ہی ہوای ڈیور پہنچ گئے ہیں جہاں وہ رومن کی ایک دوست ڈالی سے ملتے ہیں پرمانو بم کو چھوڑ کر وہ اپنے باگی سب ہی ہتھیاروں کے بدلے ایک ہوائی جاز لے لیتا ہے اور جب وہ پرمانو بم کو جہاز میں چڑھا رہے ہوتے ہیں تب ہی چالوڑ ویزلی سے بولتی ہے تم بھی میرے ساتھ نہیں رکھ جاؤ لیکن ویزلی بولتا ہے میں نے نیورک شہر کی رکشہ کرنے کی قسم کھائی ہے اس لئے میں یہاں نہیں رکھ سکتا اور ایسا بول کر وہ چالوڑ کو جانے دیتا ہے دوبارہ فیش ویک کا سین دکھا جاتا ہے جہاں کولین نے جلدی ماسٹر کو ڈھونڈ لیا ہے اور دونوں کی پیچھ کافی لڑائی ہوتی ہے تب ہی کولین کے پاس ماسٹر کو ہمیشہ کلے ختم کرنے کا ایک بہترین موقع بھی آتا ہے لیکن وہ تھوڑا ہچکچاتا ہے اور موقع کا فائدہ اٹھا کر ماسٹر کولین پر ہی حملہ کر دیتا ہے اس کے بعد ماسٹر کولین کے نئے پریوار لوزیا اور لیڈیا خمار نکل جاتا ہے پھر بعد میں کولین کسی طرح سے بچ کر گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ دونوں ماں بیٹی ویمپائر میں بدلنے لگی ہیں اب کولین اپنے چہرے سے میک اپ صاف کرتا ہے اور ماں بیٹی کو ان کے ویمپائر والی نئی زندگی سے چھٹکارہ دلا دیتا ہے اب دوبارہ پریزن میں دکھاتے ہیں ایوی زیک کے گھر ساپ سفائی کے لیے آتی ہے ایوی اور اس کے بوائی فرنڈ کو دیکھ کر زیک تو بہت اگستے میں ہے اس لئے وہ ایوی سے اس کے بوائی فرنڈ کے بارے میں پوچھتا ہے وہ بولتا ہے ایوی میں نے تمہارے لئے اتنا سب کچھ کیا مجھے تمہارا بوائی فرنڈ ہونا چاہیے تھا ایوی جواب دیتی ہے کہ تم تو ایک چھوٹے بچے ہو اور میں تمہیں دوست سے زیادہ کچھ نہیں مانتی ہوں پھر غصے سے بھرا زیک ایک پریٹ کو نیچے فنگ دیتا ہے اور ایوی زیک کی مچائی گند کو صاف کرنے سے بھی منع کر دیتی ہے اور وہاں سے جانے لگتی ہے پھر زیک اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی ایوی اس کو دیوار پر دھکا مار دیتی ہے اور اس سب کے دوران زیک کو بچانے کے لئے اس کا پالتو فلر آتا ہے پھر ڈری بھی ایوی زیک سے بولتی ہے کہ پلیز اس کو مجھ سے دو رکھو لیکن زیک اس کی بات نہیں مانتا اور پھر جلدی فلر ایوی کا خون پینے لگتا ہے اور ایوی بھی ایک ویمپائر میں بدل چکی ہے اس کے بعد ماسٹر کیری کا روپ لیکر زیک کے پاس آتا ہے وہ زیک کو دلاسہ دیتے ہوئے بولتا ہے اب سے ایوی تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دے گی اب دوسری طرح کوئلین ویزلی اور رومین جہاز کو اڑانے ہی لگتے ہیں تب ہی وہاں پر ایک آسٹ بھی آ جاتا ہے اور جب ایک آسٹ ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تب ڈولی کمانڈ سینٹر سے ایک آسٹ کے اوپر گولیں چلا رہا ہوتا ہے لیکن ایک آسٹ بھی ٹرک سے بھار آتا ہے اور ڈولی کو ہی گولیوں سے بھون دیتا ہے اب وہ لگاتار ہوای جاز کے اوپر گولیں چلا رہتا ہے لیکن کوئی گولی پلین پر نہیں لگتی تب ہی اچانک چارلوٹ ایک آسٹ کو گولی مار کر کھائل کر دیتی ہے جس سے ویزلی اور اس کے ساتھیوں کو نکلنے کے لئے ٹائم مل جاتا ہے پھر بعد میں ان کا جہاز نیوارک کے لانگ دیپ پر اترتا ہے اپنی منزل پر نکلنے سے پہلے ویزلی اور اس کی ٹیم کے طرف کچھ ویمپائرز آتے ہیں جن کو وہ آسانی سے مار دیتے ہیں ویمپائرز کو مارنے کے بعد ان کو ہتھیاروں سے بھری ایک وین ملتی ہے جس کو دیکھ کر وہ سب ہی بہت خوش ہو جاتے ہیں اب ایک مرتبی ویمپائر کے ذریعے کلین ماسٹر کو بولتا ہے کہ ہم تمہیں جلد ہی مارنے والے ہیں اور ایسا بولتا ہے وہ ویمپائر کو گولی مار دیتا ہے اور سب ہی وین کو لے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں پھر دوسری طرح ماسٹر ایک ہوسٹ کو بری طرح سے ڈانڈ رہا ہوتا ہے کیونکہ ایک ہوسٹ سٹراکین اور اس کے ساتھوں کو پکڑ نہیں پایا ہے ایک ہوسٹ تو ماسٹر کا سب سے وفادار نوکر ہے اس لئے وہ اپنے گھٹنوں پر بیٹھا ہے اور بولتا ہے ماسٹر آپ سزا کے طور پر میری جان لے سکتے ہو سٹراکین سے ہٹ جانے کے لئے ماسٹر ایک ہوسٹ کو بہت بری باتیں سناتا ہے اور پھر اچانک ایک ہوسٹ اپنا فیصلہ بدلتا ہے اور اپنے پیرو پر کھڑا ہو جاتا ہے وہ بولتا ہے ماسٹر میں آپ کے سبی دشمنوں کو مار دوں گا اور پھر آپ کو مجھ پر گرب ہونے لگے گا دوسری طرح سٹراکین اپنے پرانے روپ میں آ گیا ہے اور اپنی چاندی کی تلوہ لے کر کھڑا ہے اس کے بعد وہ اور ڈچ اوکڈو لومین کو لانے کے لئے واپس پرانے گھر میں جاتے ہیں بیچارے سٹراکین میں اتنی طاقت ہی نئی بچی ہے کہ وہ سیڈیو سے چڑھ کر اوپر جا سکے اس لئے ڈچ کو اکیلا وہاں جانا پڑتا ہے جہاں پر اس نے اوکڈو لومین کو چھپایا تھا پھر جب وہ کتاب کے ساتھ واپس آتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ سٹراکین بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہے کتاب کو صحیح سلامہ دیکھ کر سٹراکین ڈچ کی بہت تعریف کرتا ہے اور دونوں ان کی نئی چھپنے کی جگہ چلے جاتے ہیں اب اس سب کے دوران ایفرم اور ایلیکس نیو ہوریزن کو ڈھونڈنے کے بعد سرنگوں سے ہوتے ہوئے شہر میں جا رہے ہیں راستے میں ایفرم بولتا ہے ہمیں سٹراکین کو جلدی سے ڈھونڈ کر یہ سب ختم کرنا ہوگا ہمارے سٹراکین کے پاس ہمیشہ کچھ نہ کچھ پلان تو ہوتا ہی ہے دوسری طرف چھپنے کی نئی جگہ پر سٹراکین نیراشہ سے بھرا ہوا ہے وہ اوگریلومین کے پنوں کو پھاڑ کر دیوار پر چھپکا رہا ہے جب ڈچ وہاں کر سٹراکین کو روکنے کی کوشش کر دیئے اور پوچھتی کہ تم یہ کیا کر رہے ہو تب سٹراکین بولتا ہے میرے پاس زیادہ سمیں نہیں بچا ہے اور ایسا بولتا ہی وہ زمین پر گر جاتا ہے آگلے سین میں ایک ہوسٹ سنجے کے ساتھ ہے وہ بولتا ہے سنجے میں تمہیں پرموٹ کرتا ہوں لیکن تم سٹراکین اور اس کے سبی ساتھیوں کو جلدی ٹھون نکالو سنجے پوچھتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو کیوں ڈھوننا چاہتے ہیں جس کے جواب میں ایک ہوسٹ بولتا ہے یہ سب ہمارے خلاف استعمال کرنے کے لئے ایک پرموٹ بوم منٹم میں لانے والے ہیں یہاں سٹراکین اور ڈچ کی چھپنے کی نیزے کے پر ایفرام اور الیکس کسی طرح پہنچ جاتے ہیں ایفرام اور ڈچ ایک دوسرے کو نو مہنے بعد مل رہے ہیں اور بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں وہ بتاتی ہے کہ ہمیں پچھلے تین مہنوں سے پارٹنشپ کمپنی میں رکھا ہوا تھا اور ہم پر کئی پریوک کیے جا رہے تھے تب ہی ایفرام سٹراکین کا علاست کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے بعد بھاڑ جا کر دوائی لہنے کا تیگرتا ہے وہ ڈچ کو اپنے ساتھ لکے جاتا ہے اور الیکس کو وہیں سٹراکین کا دھیان رکھنے کے لئے چھوڑ دیتا ہے پھر جلدی دوائی لینے کے لئے ایفرام اور ڈچ گس کے پاس پہنچتے ہیں گس کا پارٹنر الانسو بولتا ہے ہم کو یہ دوائی فری میں نہیں دینے والے ہیں لیکن گس اس کو ٹوکتو میں بولتا ہے بھائی یہ میرے بہت اچھے دوست ہیں اس لئے دوائیوں کی سبھی پیمنٹ میں ہی کروں گا اب اس کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی الانسو کو بات ماننی پڑتی ہے اس کے بعد گس ایفرام اور ڈچ کے ساتھ سٹراکین کو دیکھنے کے لئے جاتا ہے لیکن ان کو پتا نہیں ہوتا کہ الانسو بھی ان کا پیچھا کر رہا ہے وہ راستے میں جا رہے ہوتے ہیں اور سائٹ سے جاتے ٹرک پر دیکھتے ہیں کہ سٹراکین اور اس کے ساتھیوں کو پکڑوانے کے لئے بہت بڑا انام رکھا ہوا ہے سٹراکین ایفرام اور گس کو دیکھ کر بڑا آشیر چکیت ہو جاتا ہے سٹراکین گس پر غصہ کرتے ہیں بولتا ہے کہ جب ہمیں تمہاری ضرورت تھی تب تم نے ہماری مدد نہیں کی لیکن گس ان کو بشواس دلاتا ہے کہ میں اب سے تم لوگوں کے مدد کروں گا دوسری طرح کوئنلین اور ویسلی کو راستے میں روک لیا جاتا ہے وہاں کھڑے آفیسرز ویسلی کو پرچوں سے پہچان لیتے ہیں اور ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہمارا ہیرو ان کو گولیوں سے مار کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے دوسروں سریز میں تو بہت بڑیہ بڑے کریکٹرز دکھائے گئے ہیں جیسے کی ہمت سے بھرا ایفرام ہمارا بڑا لیکن جوشیلا سٹراکین ہمت والی ڈچ ویسلی گس پر غیرہ ہوگی رہا سریز میں آپ کا فیوریٹ کریکٹر کون ہے کومنٹ کر کے بتائیے گا اگلے سین میں ایفرام اور سٹراکین بات کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی باتوں کی دوران سٹراکین بولتا ہے ایفرام مجھے وشواس ہے کہ تم ضرور واپس آوگے ایفرام سٹراکین کو اپنے فون میں نیو ہوریزن کے ایک فوٹو دکھاتا ہے سٹراکین بولتا ہے کہ اس کو دیکھ کر مجھے وہ دن یاد آتے ہیں جب مجھے ایک ہس کے قیم میں بندی بنائے واہ تھا سٹراکین اپنی باتوں کو جاری رکھتے ہوئے بولتا ہے مجھے وشواس ہے کہ ماسٹر لوگوں کو بہلا فصلہ کے ان لوگوں کا استعمال انسانوں کے خلاف کرنا چاہتا ہے پھر سٹراکین ایفرام کو لومین کے پنے دکھاتے ہوئے بولتا ہے ان پنوں میں لکھی جانکاری سے ہم ماسٹر کو مار سکتے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں تب تک زندہ رہنے والا ہوں اس لئے ایفرام سٹراکین کو دوائی دیتے ہوئے بولتا ہے کہ آپ ان دوائیوں کو زیادہ مت لینا کیونکہ یہ خون کو پتلا کرتی ہے اور خطرناک ہو سکتی ہے حالانکہ سٹراکین بولتا ہے مجھے ماسٹر کے سفید خون کے ضرورت ہے اسے کی مدد سے میں کافی سمیہ سے جیتا آ رہا ہوں وہ ایفرام کو سفید خون بنانے کا طریقہ بتاتا ہے اور ایفرام اس خون سے دوائی بنانے میں مدد کرنے کے لئے تیار بھی ہو جاتا ہے دوسری طرح پھر آلانسو کو اس خوفیہ جگہ کا پتہ چل گیا ہے جہاں سٹراکین اور اس کے ساتھ ہی روکے ہوئے ہیں وہ اس جانکاری کے ساتھ سنجے کے پاس جاتا ہے اور سنجے آلانسو کو لے کر ماسٹر کے پاس پہنچ جاتا ہے لیکن کچھ بتانے سے پہلے آلانسو بولتا ہے سٹراکین کہاں چھپا ہے اس راز کو بتانے کے بدلے مجھے اپنا دیپ واپس چاہیے میں چاہتا ہوں کہ میرے کالے دھندے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے وہ ایک گرینیڈ کو اپنی سرکشہ کے لئے نکالتا ہے لیکن اس کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ وہ تو ماسٹر کا ایک مہورہ ہے اور ماسٹر جلدی اس کا دماغ پڑھنے والا ہے ماسٹر لنسو کی بات ماننے سے منع کر دیتا ہے اور اس کا سارا خون پی کر گو ایمپائر میں بدل دیتا ہے اب یہاں پر سٹراکین اور ایفرم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایفرم بتاتا ہے کہ زیک ہی پرمانو بام کے فٹنے کا ذمہ دار تھا سٹراکین بتاتا ہے کہ ماسٹر لوگوں کے پریوار کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے جو کوئی بھی اس کی بات نہیں مانتا ہے سٹراکین اپنی پتنی کو یاد کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ میں نے بھی ماسٹر کی بات نہیں مانی تھی اس لئے اس نے میری پتنی کو جان سے مار دیا تھا وہ ساتھ ہی بولتا ہے مجھے پتا ہے کہ ماسٹر زیک کا استعمال تمہارے خلاب کر رہا ہے اس میں تمہاری کوئی اگلاتی نہیں ہے لیکن تمہیں کسی بھی وجہ سے کمزور نہیں پڑنا ہے جب دونوں لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں ڈچ بھار کھڑی ان کی باتیں سن رہی ہوتی ہے اور ایفرم کے لئے بہت ہی برا محسوس کرتی ہے دوسری طرح ویزلی، قوینلین اور رومین چیک پوائنٹ سے بھاگنے کے بعد بروکلین کے پل کو پار کرنے پہنچ جاتے ہیں لیکن چالک سنجے شہر کے سبی پلوں کو دھماکہ کر کے اڑوا دیتا ہے تاکہ ویزلی اور اس کے ساتھ ہی بام لے کر شہر میں نہ پائے جب پل پر دھماکے ہو رہے ہوتے ہیں تب سنجے، ایک آسٹ اور ماسٹر شانتری کے ساتھ کھڑے ایک کھڑکی سے نظارہ دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر جب ایفرام اور ڈچ سفید خون کا فارمولا بنانے کے لئے باہر گئے ہوتے ہیں تب ایلیکس اور سٹراکن کے بیچ باتیں چل رہی ہوتی ہے جب سٹراکن پریئرز اور بھگوان کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے تب ہی اچانک اس کو لومین میں لکھی کوئی بات دھیان آتی ہے وہ اس خاص پنے کو دیکھتا ہے لیکن اس پر لکھی جانکاری ایلیکس کو بتانے سے پہلے ہی وہاں ایک آسٹ اور ویمپائر پہنچ جاتے ہیں پھر بینہ سمیں گوائے ویمپائر نے بدل چکا ایلیکس کو مار دیتا ہے اور بیچارہ بڑھا سٹراکن اکلہ رہ جاتا ہے ایلیکس بیچارے بڑھے سٹراکن پر حملہ کرنے ہی مالا ہوتا ہے لیکن ایک آسٹ اس کو روکتے بولتا ہے کہ یہ بڑھا تو میرا شکار ہے ایک آسٹ سٹراکن کو چڑھانے کے لئے کچھ نمبرز بولتا ہے وہ ساتھ ہی بولتا ہے بڑھے میں تجھے موقع دیتا ہوں اگر چاہتا ہے تو مجھے مارنے کی کوشش کر سکتا ہے لیکن بیمار سٹراکن تو ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہو پاتا اور جب ایک آسٹ سٹراکن کو مارتا ہے اور بھگوام میں وشواس کرنے کے لئے سٹراکن کا مزاق بنا رہا ہوتا ہے تب ہی گس اور اس کا کزن رول بڑے آمنی کو بچانے کے لئے پہنچ جاتے ہیں پھر دونوں مل کر ایک آسٹ کے ویمپائرز کو تو مار دیتے ہیں لیکن ایک آسٹ اور الانسو وہاں سے بھاگ جاتے ہیں پھر جب گس اور رول دونوں بھکڑوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تب ہی گس چلاتے بولتا ہے کہ آج میں اپنے بھائی ماں اور انجل کا بدلہ لینے کے لئے آیا ہوں لیکن تب ہی کیڑا رول کی آنکھوں میں گز جاتا ہے اور ایک آسٹ اس کی گردن کو توڑ دیتا ہے جب الانسو نے گس کو پکڑا ہوا ہوتا ہے تب ایک آسٹ اپنی جیو نکال کر گس پر حملہ کرنے والا ہوتا ہے لیکن سٹراکین پیچھے سے آ کر ایک آسٹ کو چھوڑا مار دیتا ہے اور گس کو ویمپائرز بدلنے سے بچا لیتا ہے چھوڑا مارنے کا زیادہ کچھ فائدہ تو نہیں ہوتا لیکن ایک آسٹ سٹراکین کی گردن پکڑ کر اس کو اوپر اٹھا دیتا ہے خون پینے سے پہلے ایک آسٹ بولتا ہے بڑھے تم نے کبھی نہ کبھی ہمارے جیسے ویمپائرز بننے کے بارے میں ضرور سوچا ہوگا اپنے جیوان کے لیے سنگرش کرتا سٹراکین بولتا ہے کیا تم پورا دن چپٹ چپٹ بولتے ہی رہو گے یا میرے کو مارو گے بھی اب اس سے ایک آسٹ بڑا غصہ ہو جاتا ہے اور اپنی لمبی جیب سے سٹراکین کا خون پینے لگتا ہے تب ہی ایفرم کا دیاوا دوائی کا ڈبا جو کہ خالی ہو چکا ہے سٹراکین کے ہاتھ سے نیچے کر جاتا ہے اور پتہ رکھتا ہے کہ سٹراکین نے خون کو پتلا کرنے والی سبی دوائی ایک ساتھ کھالی تھی اب جیسا کہ سٹراکین کا خون ایک آسٹ پی چکا ہے اسی لئے دوائی سے بھرا سٹراکین کا خون ایک آسٹ کے لیے زہر بن چکا ہے اور ایک آسٹ اپنی موت کی بہت ہی قریب پہنچ جاتا ہے اور زمین پر گر جاتا ہے تب ہی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گس الانسو کو مار ڈالتا ہے اور جیسا کہ ایک آسٹ نے پچھلے ستر سالوں سے سٹراکین کو الگ لگ طریقے سے ستایا ہوا تھا اس کو مارنے سے پرے سٹراکین ماسٹر کو بلاتا ہے اور ایک آسٹ کے ذریعے ماسٹر سے بات کرتا ہے وہ ماسٹر کو بولتا ہے تمہیں خون پینے والے کیڑے ہو جو کی پرانچن کال سے ہم انسانوں کا خون پی کر زندہ رہے ہو تم تو ایک سردردی ہو جو ہم انسانوں کی ذریعے جی رہے ہیں سٹراکین اپنی باتوں کو جاری رکھتے ہوئے بولتا ہے فرق نہیں پڑتا کہ تمہیں کون اور کیسے مارنے والا ہے لیکن مجھے بھروزہ ہے تمہارا مرنے کا سمیں بہت پاس آ گیا ہے جب تم مر گئے تو خود کو مرتے ہوئے کسی اور کی آنکھوں سے دیکھ پاؤ گے آخر میں سٹراکین ایک آسٹ کو بتاتا ہے کہ میرا اصلی نام ابراہم سٹراکین ہے اور میری پہچان کسی نمبر سے نہیں ہے ایسا بولتے ہوئے ایک آسٹ کا سر وہ کار دیتا ہے جس سے ماسٹر بہت ہی خبر آ جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنے سب سے وفادار نوکر کھو دیا ہے اور دوستو اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہاں پر ختم ہوتا ہے اس پارڈ کی شروعات میں دکھاتے ہیں کہ ایفرام اور ڈچ اپنی چھپنے کی خفے جگہ پر واپس آتے ہیں جہاں انہیں دو ویمپائرز کی لاشیں ملتی ہیں ایک لاش علونسو کی ہے اور دوسری کاؤسٹ کی جب ان کو مرے بھی کاؤسٹ کا سر ملتا ہے تو وہ دیکھ کر بلکل ہی پریشان ہو جاتے ہیں اب جیسے ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ایک آسٹ کو زہر سے مارا گیا ہے وہ سٹراکن کو ڈھوڑنے کا طے کرتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر گس آتا ہے اور بتاتا ہے کہ ایلیکس مڈ چکی ہے جب گس سے پوچھا جاتا ہے کہ سٹراکن کہاں پر ہے تو گس شانت رہتا ہے اور پریشان بھی دکھ رہا ہے جب وہ لوگ سٹراکن کے پاس پانستے ہیں تو ان کو پتا رکھتا ہے کہ ایک آسٹ کے حملے کے بعد سٹراکن ویمپائر نے بدل رہا ہے وہ لگ بھگ ویمپائر نے بدلی چکا ہے اور وہ ابھی بھی اکڑو لومین سے چیزیں لکھ رہا ہے وہ بتاتا ہے کہ میرے پاس سمیہ کی کمی ہے اور کام بہت سارا بچا ہوا ہے اس سب کے دوران ویزلی، قویلین اور رومین ایک ناؤ کی مدد سے منٹم شہر سے آئے ہیں کیونکہ شہر میں جانے والے سبی پل کو تباہ کر دیا گیا ہے انہوں نے سبھی پہرداروں کو مار دیا ہے اور اس کے بعد وہ پنمانو بوم کو چھپانے کے لئے فیڈ ڈال ڈیزر بینک نیوارک میں جانے لگتے ہیں اب کونین اور ویزلی رومین کو بولتے ہیں کہ تم یہاں پر رکھ کر پنمانو بوم کا دھیان رکھو اس کے بعد وہ دونوں اپنی پلانی ٹیم کے پاس پہنچ جاتے ہیں نئی چھپنے کے جگہ پر پہنچ کر ویزلی سٹراکن کی حالت دیکھ کر بہتی برا محسوس کرتا ہے اس کو وشواسی نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کا پیارا دو سٹراکن مرنے والا ہے اب جیسا کہ سٹراکن کا سمیں جلدی ختم ہوتا جا رہا ہے وہ ٹیم کو بتاتا ہے کہ اس نے اوکڑو لومین سے کیا کیسی کھا ہے وہ بتاتا ہے کہ جیسے کہ ایک جانور کی شکتی اس کے شریر کی انگوں میں ہوتی ہے ہمیں بھی ماسٹر کے ساتھیوں کو ماسٹر سے دور کرنا ہوگا اور ایسا کرنے سے وہ کمزور پڑ جائے گا اور ہم اس کے اوپر اچھے سامنا کر پائیں گے حالانکہ آخر میں ہمیں کسی کے بلیدان کی ضرورت ہوگی اب سٹراکن لگوکو ایمپائریں بدل چکا ہے اس لئے وہ اپنی چاندی کی تلوار کولین کو دیتے ہوئے بولتا ہے مجھے مار دو اور کولین بیچارے حمد سے بھرے ہوئے سٹراکن کو ماری دیتا ہے پھر سبھی جاکٹ سٹراکن کو دفنا دیتے ہیں وہاں کولین بولتا ہے ہمیں ہمارے سٹراکن کے لئے رونا نہیں چاہیے کیونکہ اس کی موت کو کوئی نہیں بجا سکتا تھا لیکن ہمیں سٹراکن کی بتائی شکتیں کو یاد دکھنا چاہیے اب کولین اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے بولتا ہے سٹراکن نے ہمیں خودداری کے ساتھ اور اپنی جان داؤ پر لگا کے لڑنا سکھا ہے سٹراکن کا جیون ہمارے لئے روشنی کی طرح ہے جو ہمیشہ ہمیں صحیح راستے پر چلاتا آیا ہے اب اپنے دل سے نکلنے والی سبی باتوں کے بعد کولین سٹراکن کی تلوار ویزلی کو پکڑاتے میں بولتا ہے اس تلوار کو تم رکھو کیونکہ سٹراکن بھی ایسا کر کے اپنی وراثت کو آگے بڑھنا چاہتا ہوگا اسی رات ویزلی ڈچ کو اپنے سپنے کی بارے میں بتاتا ہے جس میں سٹراکن ویمپائریں بدل چکا تھا اور اوکڑو لومن کو جلا رہا تھا جب ویزلی اپنے دکھ کے ساتھ رو رہا ہوتا ہے مار دونا چاہیے لیکن ایفرم ایسا کرنے سے کتراتا رہتا ہے کیونکہ پرمانو باہم سے بہت زیادہ تباہی ہو جائے گی اور جب وہ لوگ بحث کر رہے ہوتے ہیں تب ہمارے ڈچ ایک نیا اور بہتر پلان مناتی ہے وہ بولتی ہے جیسا کہ سٹراکن نے بولا تھا کہ ہمیں ماسٹر کے ساتھیوں کو ماسٹر سے دور رکھنا چاہیے ہم بلکل ویسا ہی کرنے والے ہیں ہم ماسٹر کے خاص آدمی سنجے کو پکڑ لیتے ہیں اور ایسا کرنے سے ہم کو ماسٹر کے ٹھکانے کا سب کچھ پتہ لگ جائے گا دوسری طرف گس علنسو کی آدمے سے بولتا ہے کہ بھائی لوگ ہمیں ویمپائر سے لڑائی کرنے کے لئے بہت سارے ہتھیاروں کو اگھٹھا کرنا ہوگا وہ سبھی کو بتاتا ہے کہ علنسو کسی طرح مارا گیا ہے اب سبھی گس کی باتیں سنتے ہیں اور لڑائی میں ساتھ دن نکلے مان جاتے ہیں اگلے سین میں زیک ماسٹر کے پاس جاتا ہے جو کہ بہت گھبرائے وہاں دیکھ رہا ہے ماسٹر زیک کو بتاتا ہے کہ ہمارے دشمن بہت پاس پہنچ گئے ہیں اور ان کے پاس ایک پرمانو بوم بھی ہے ماسٹر زیک کو یاد دلاتا ہے کہ پرمانو بوم کتنا خطرناک ہو سکتا ہے پھر ماسٹر صفائی سے باتوں کو گھوماتے ہوئے بولتا ہے بیٹا زیک جو بھی اب تک میں نے اور تم نے مل کر حاصل کیا ہے اس سب کو تمہارے پاپا اور اس کے ساتھ سے ختم کر دیں گے سیدھا سیدھا زیک پھر سے ماسٹر کی مدد کرنے کے لئے آگے بڑھتا ہے ماسٹر زیک کو کچھ خاص کام دیتے ہوئے بولتا ہے یہ کام تم پر اچھی سجازتا ہے اب زیک اپنا بیک پائے کرتا ہے اور وہاں سے نکلنے کے لئے تیار ہوتا ہے اب ویسلی اور اس کے سبھی ساتھ یہ پارٹنشپ بیلڈنگ کو پہنچ گئے ہیں سبھی انہیں قیدیوں والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن بدقسمتی سے ایک گارڈ کون پر شک ہوتا ہے اور وہ سنجے کو اس بارے میں چیتاونی دے دیتا ہے سنجے سی سی جوی کیمرے کی مدد سے دیکھتا ہے کہ ویسلی اور ڈچ ان کے آفیس کے پاس پہنچ گئے ہیں اور اس کے کچھ کرنے سے پہلے ہی ویسلی اور ڈچ گولیاں چلاتے ہیں اور اندر پہنچ جاتے ہیں حالانکہ ایک گارڈ کے ساتھ سنجے بہار نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کے دوران کونین اور گز انسانوں کا خون نکالنے والی فیکٹری میں کام کر رہے ویمپائرز کو مارتے ہیں اور وہاں قیدی بنے انسانوں کو بچا کے بھاگا دیتے ہیں اب سنجے گارڈ کے ساتھ نیچے جاتا ہے اور خود کو بچانے کے لئے کچھ پیگنٹ عورتوں کو ایک کمرے پکڑ لیتا ہے باہر کھڑے ویسلی اور ڈچ کھڑکی سے ہی سنجے پر بندگ تان دیتے ہیں اب سنجے دھمکی دیتا ہے کہ ان عورتوں کی میں جان لے لوں گا اور جب ویسلی دروازہ توڑ کر اندر آنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تب ہی سنجے اپنے گارڈ کو بولتا ہے کہ تم اس عورت کو گولی مار دو اور گارڈ ایسا کرنے میں بڑا ہچکی جاتا ہے اور اس وجہ سے سنجے اس گارڈ کے ساتھ ہی لڑنے لگتا ہے پھر موقع کا فائدہ اٹھاتے ہی سب ہی عورتیں باہر بھاگ جاتی ہیں لیکن وہاں چل رہی لڑائی کے دوران بیچارہ گارڈ مارا جاتا ہے اس کے بعد سنجے بھی کمرے سے بھار بھاگ جاتا ہے اب دوسری طرف خون نکالنے والی فیکٹری کو کھالی کرتے ہوئے کوئلین اور گس نے بہت سارے ویمپائرز کو مار دیا ہے لیکن کچھ سمیں بعد ہی ہمارے اچھے کوئلین پر ایک برا مونگریل ویمپائر حملہ کرتا ہے لیکن شکر ہے ہمارے گس نے ہیرو کی طرح آ کر کوئلین کو بچا لیا ہے اب کوئلین اس ویمپائر کو خون نکالنے والی مشین کی پیلٹ پلٹکا دیتا ہے اور گس اس کو گولی سے مار کر پھون دیتا ہے اب یہاں پر ڈچ سنجے کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے اور کچھ سمیں تک پیچھا کرنے کے بعد وہ سنجے کو پکڑی لیتی ہے پھر بعد میں سنجے کو خوفی جگہ لے کے آتے ہیں اور جب سبھی لوگ سنجے کی جانے کے اندزار کر رہے ہوتے ہیں تب ہی گس کا ایک آدمی ایفرم کو بولتا ہے سر آپ کو کوئی چھوٹا بچہ مارکٹ میں ڈھونڈ رہا ہے ایفرم تیگ کرتا ہے کہ وہ اس بارے میں خود جا کر پتا لگائے گا کہ وہ کون ہے لیکن ڈچ اور ویزلی اس کو ایسا کرنے سے لگاتا روکتے رہتے ہیں پھر مارکٹ پہ پہنچ کر پتا لگتا ہے کہ وہ بچہ زیک کی ہے ایفرم زیک کو لے کر اپنی جگہ پر پہنچتا ہے اور زیک کو ایک کمرے میں بند کر دیتا ہے ایفرم کو زیک پر شک ہے اس لئے وہ زیک سے پوچھتا ہے کہ بیٹا تم پچھلے نو مہینوں سے کہاں تھے لیکن چالاک بن رہا زیک بولتا ہے کہ پاپا میں ابھی بات نہیں کر سکتا ابھی میں بہت تھک گیا ہوں جب ایفرم کمرے سے بھار جاتا ہے تب کوئی لین اس کے پاس آتا ہے اور بولتا ہے ایفرم بھائی مجھے لگ رہا ہے کہ ماسٹر زیک کا استعمال کر رہا ہے اور ہمارے پروانو بوم کے بارے میں پتا کروانا چاہتا ہے لیکن ایفرم اشواس دلاتے بے بولتا ہے کہ اس بار میں اپنی بھاوناؤں کی وجہ سے کوئی گڑھوڑی نہیں ہونے دوں گا اب ماسٹر کہاں پر ہے یہ پتا لگانے کے لئے ویزلی اور ڈچ سنجے سے خطوناک طریق سے پوچھتا کر رہے ہیں سنجے اس بارے میں تو کچھ بولتا نہیں لیکن وہ بولتا ہے کہ میں نے بچے وے انسانوں کی جان بچانے کے لئے یہ سب کیا ہے مجھے پتا ہے کہ اس کی وجہ سے کافی انسان مارے جا چکے ہیں لیکن ان کی موت ایک نئی اور بہتر دنیا بنائے گی ویزلی اور ڈچ ملکر سنجے کی باتوں کا مزاق بناتے رہتے ہیں لیکن ان کی ہنسی تب رکھ جاتی ہے جب سنجے ان کو پاکھنڈی بولتا ہے وہ بولتا ہے تم لوگوں نے بھی بہت لوگوں کو مارا ہے اور ابھی بھی اپنا مشن پورا کرنے کے لئے بہت سارے لوگوں کو مارنے والے ہو جب سنجے بولتا ہے کہ سبی لوگوں کی موت کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا تب ہی ڈچ اپنا آپ اکھو دیتی ہے اور سنجے کے چہرے پر مکوں کی پڑھ ساتھ کر دیتی ہے پھر دوسری طرح رومن ابھی بینک کے اندر پرمانو بوم کی سرکشہ کر رہا ہے اس کی مدد کرنے کے لئے ویزلی نے گس اور گس کے ساتھوں کو بھیجا ہے تاکہ کافی سارے لوگ مل کر بوم کو سمار کر رکھ سکے اور اب یہاں پر سنجے کی پٹائی کرنے کے بعد خود ڈچ کے ہاتھ کامپ رہ ہوتے ہیں ڈچ کو شاند کرنے کے لئے ویزلی اس کو تھوڑی شراب دیتا ہے لیکن تب ہی ڈچ پوچھتی ہے کیا ہم صحیح کر رہے ہیں ویزلی ڈچ کے چہرے کو پیار سے سہلاتے ہوئے جواب دیتا ہے میری ڈچ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے اس سب کے دوران ایفرم زیک سے دوبارہ پوچھتا ہے بیٹا نو مہنے پہلے ہوئے دھماکی کے بعد تم کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے ہرانے کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ زیک سب کچھ بتانے لگتا ہے زیک یہاں تک یہ بھی بولتا ہے کہ ماسٹر نے مجھے آپ کے پرمانو بام کے بارے میں پتہ لگانے کے لئے بھیجا ہے حالانکہ دیکھنے سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اپنے پاپا کو ایموشنل روپ سے بلیک مل کر رہا ہے اگلے سین میں کوئلین سنجے کو پیٹ کر ایک دوسرے کمرے میں لے کے آتا ہے جہاں سنجے کی پتنی کو رکھا ہوا ہے اب جیسا کہ کوئلین اپنی لمبی جیب سے سنجے کی پتنی پر حملہ کرنے والا ہوتا ہے تب ہی سنجے بولتا ہے کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے میں ماسٹر کے ٹھکانے کے بارے میں تم کو سب کچھ بتا دیتا ہوں اب سنجے کو ایمپائر اسٹیٹ بیلنگ کا نقشہ بنانے کو بولا جاتا ہے کیونکہ ماسٹر وہاں پر رہ رہا ہے پھر سنجے جلدی سے نقشہ بنا بھی دیتا ہے اب نقشہ صحیح بنایا ہے یا نہیں اس کا پتہ لگانے کے لئے ٹیم زیک کے پاس جاتی ہے اور اس سے بھی نقشہ بنانے کو بولتی ہے حیرانے کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ دونوں نے بالکل ایک جیسا ہی نقشہ بنایا ہے اب زیک ٹیم کو وہاں کی جانکاری دیتا ہے لیکن کوئی بھی زیک پر وشواس نہیں کرتا خود ایفرم بھی زیک پر وشواس نہیں کر رہا ہوتا ہے بعد میں ایفرم زیک کو اپنے ساتھ باہر لے کے آتا ہے اور اس کو کچھ ادرک سے بنی چیزیں پکڑاتا ہے زیک اپنے پاپا سے معافی مانگتے بولتا ہے کاش میں سبھی چیزیں واپس صحیح کر پاتا اور جب لگنے لگتا ہے کہ زیک پر وشواس کیا جا سکتا ہے وہ تب ہی ہمیں غلط ثابت کر دیتا ہے وہ کین کو کھولتے ہوئے اپنا ہاتھ کار لیتا ہے اور جان بجھ کر گریل پر اپنا خون لگا دیتا ہے اب ایفرم زیک کو لگی چوڑ کو صاف کرنے کے لئے زیک کو اندر لے کے آتا ہے لیکن اندرز آ کر ایفرم بولتا ہے بیٹا زیک مجھے پتا ہے تم نے اپنا ہاتھ جان بجھ کے کارٹا ہے زیک معصوم بچے کی طرح ایسے ایکٹنگ کرتا ہے جیسے اس کو ایفرم کی کوئی بات سمجھ ہی میں نہ آ رہے ہو لیکن تب ہی ایفرم زیک پر چلاتے ہوئے بولتا ہے کیا تمہیں کوئی عزت بچی بھی ہے یا نہیں کیا ابھی بھی مجھ سے جھوٹی بولتے رہو گے اب ایفرم کی باتیں سن کر زیک پاگل ہو جاتا ہے اور اپنا آپ اکھ ہوتے ہوئے بولتا ہے کہ ہاں میں یہاں پرماڑو بوم کا پتہ لگانے کے لئے آیا ہوں ماسٹر اور فیلر و ایمپائر میرے خون کو سنگتے ہوئے جلد یہاں پر پہنچنے والے ہیں اب اپنے بیٹی سے تنگ ہو کر ایفرم اپنی بندگ زیک کے سر پر تانتا ہے لیکن وہ بیچارہ تو ایک باپ ہے اس لئے اپنے بیٹے پر گولی نہیں چلا پاتا ایفرم اپنے بیٹے کو الویدہ بولتا ہے اور اس کو ایک کمرے میں بند کر دیتا ہے پھر وہ جلدی سے ٹیم کو بتاتا ہے کہ ماسٹر جلدی یہاں پر آنے والا ہے اس لئے ہمیں اس جگہ کو چھوڑ کر جانا ہوگا وہ جلدی فیڈرل ریزور بینک پہنچ جاتے ہیں اور ان کو آگے کیا کرنا چاہیے اس بارے میں وہ بات چیت کر رہے ہیں اب جیسا کہ کوئلین کے پاس زندہ رہنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے وہ بولتا ہے ماسٹر کو اپنے جانے پھسانے کے بعد میں ہی پرمانو بوم میں ویسپورٹ کروں گا وہ ایمپائر بیلڈنگ کو پہنچ جاتے ہیں اب سمیں آگیا ہے جب کوئلے ہی ماسٹر کا سامنا کرنا ہوا وہ جانے سے پہلے سبے کو اپنا آخری الویدہ کہتا ہے کوئلین نے ایسا اس لئے کیا کیونکہ جو بھی پرمانو بوم کو شروع کرے گا وہ خود بھی ویسپورٹیں مارا جائے گا اب اس سب کے دوران سنجے اور اس کی پتنی کی پیچ زوردار بحث چل رہی ہوتی ہے جب وہ لوگ اندر بند ہوتے ہیں تب ہی زیک کو بند کمرے سے نکالنے کے لئے ماسٹر وہاں پر پہنچ جاتا ہے ماسٹر زیک کو ڈانٹ لگاتے ہیں بولتا ہے کہ جب تمہیں پرمانو بوم کہاں اس بارے میں پتہ ہی نہیں چلا تو تم نے ہم کو ابھی کیوں بلایا اور اس کے بعد ماسٹر سنجے اور اس کی پتنے کے پاس پہنچ جاتا ہے ڈر کی وجہ سے تو سنجے ماسٹر کو بولتا ہے میری پتنی نے ایفرم کی ٹیم کو بتا دیا کہ آپ کہاں چھپے ہوئے ہو ماسٹر تبھی سنجے کی پتنے کی گردن توڑ دیتا ہے اور پھر سنجے کا سر بھی دیوارے مارتا ہے وہ زیک کو بولتا ہے کہ میں کمزور لوگوں کو جھیل نہیں سکتا اگلے سین میں کولین ایمپائر بیلڈنگ کو پہنچ چکا ہے جہاں اس کو ایبی ملتی ہے ماسٹر ایبی کے ذریعے کولین سے بات کرتے ہیں بولتا ہے مجھے افسوس ہے کہ تمہیں انسانوں کے ساتھ مل کر کام کرنا پڑ رہا ہے جب وہاں اور بھی ویمپائرز آتے ہیں تب کولین ماسٹر کا مزاق اڑاتے ہیں بولتا ہے کیا تم اس سے اچھا اور کچھ نہیں کر سکتے کیا تمہیں یہی کرنا آتا ہے وہ ساتھ ہی بولتا ہے کہ ماسٹر تم یہ مت سوچنا کہ میں کبھی تمہارا پیچھا کرنا چھوڑ دوں گا اور ایسا بولتے ہیں وہ ایبی کے سر کو کار دیتا ہے وہ جلدی سے اپنے ساتھوں کو ریڈیو کی مدد سے بولتا ہے کہ ہم لوگوں کو جاننے فسائے جا رہا ہے تم جلدی بوم کو لے کر یہاں سے بھاگ جاؤ جب کولین اپنے چاروں طرف کھڑے ویمپائرز سے لڑائی کرنے والا ہوتا ہے تب ہی باقی ٹیم کے طرح بھی بہت سارے ویمپائرز آ رہے ہوتے ہیں پرمانو بوم کو بچانے کے لئے ایفرم ویزلی اور ڈج بوم کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں لیکن رومن گس مارکس اور گس کے سبھی آدمی ویمپائرز سے لڑنے کے لئے وہیں پر رکھتے ہیں ویسے تو لڑائی میں سبھی مل کر بہت سارے ویمپائرز کو مار دیتے ہیں لیکن گس کے سبھی آدمی مارے جاتے ہیں اور مارکس گس رومن ہی ان سبھی میں زندہ بچ پائے ہیں دوسری طرف ہمارا ہیرو کولین سبھی ویمپائرز کو خطوناک طریقے سے اکل ہی مار رہا ہوتا ہے مارکس رومن دوبارہ ایک ویمپائرز کے شریر میں گھوس کر آتا ہے اور اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کے سبھی دشمن بچ کر بھاگ گئے ہیں اب مارکس رومن زیک کو بہت برا بھلا سناتا ہے کہ زیک تمہاری غلطی کی وجہ سے ہی ہم بوم کو نہیں ڈھونڈ پائے ہیں اب ایفرم اور بوم کا پتہ لگانے کے لئے مارکس رومن اپنے سبھی ویمپائرز کو شہر کو اور اس کے دشمنوں کو تباہ کرنے کے لئے بوم ڈھونڈنے قادش دیتا ہے اب یہ باس ان کا زیک پڑی چنتہ میں پڑ جاتا ہے دوسری طرف ایفرم ویسلی اور ڈچ بوم کو لے کر ایک نئی بن رہی سرنگ میں پہنچ جاتے ہیں وہاں ان کو کولین بھی ملتا ہے اب جیسا کہ وہ اس لڑائے میں صرف اپنی جیت چاہتے ہیں وہ مارکس رومن کو مارنا ضرور چاہتے ہیں لیکن شہر کو کوئی نقصہ نہیں پہنچانا چاہتے اس لئے وہ تیہ کرتے ہیں کہ وہ بوم کو زمین کے 800 میٹر کی گہرہیں پھوڑیں گے اور جس پانی کی سرنگ میں ٹیم ابھی گھوم رہی ہے وہ ایسی لگ رہی ہے جیسے وہ پراشن ویمپائرز کی رہنے کی کوئی خوفیہ جگہ ہو اب جیسا کہ پراشن ویمپائرز بوم کے دھماکے میں مارے گئے تھے لیکن پھر بھی شہر اور وہاں رہنے والے لوگوں کو کوئی نقصہ نہیں پہنچا تھا اس لئے کونلین اپنے ایک بڑیا سپران مناتا ہے اب دوسری طرف گست رومن مارکس چھپنے کے لئے گھر میں پہنچاتے ہیں جہاں ان کو پتہ لگتا ہے کہ مارکس کو بھی ویمپائر نے کاٹ لیا ہے اور وہ جلدی ویمپائر میں بدلنے والا ہے اس لئے گست نہ چاہتے بھی اس کو گولی مار دیتا ہے اور اپنے ایک اور آدمی کو کھو کر گست بہت دکھی ہو جاتا ہے اس کے بعد تو رومن کے ساتھ باقی کی ٹیم کے پاس پہنچ جاتا ہے اب گونلین ویزلی سے بولتا ہے جیسا کہ سٹارکیا نے بولا تھا کہ اگر ہم ماسٹر کو مار کر دنیا کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی جان کا بلیدان دینا ہوگا وہ ماسٹر کو فسانے کا پھر پلان سمجھاتا ہے وہ بولتا ہے میں اپنی طاقت کا استعمال کر کے ماسٹر کو لفٹ میں لے کے جاؤں گا اور وہاں سے پھر ہم زمین کے نیچے پہنچ جائیں گے وہاں میں ماسٹر سے لڑائی کروں گا لیکن زمین کے نیچے مجھے ایک اور آدمی کی ضرورت ہوگی جو بوم کو شروع کر کے دھماکہ کر سکے وہ ساتھ ہی بولتا ہے کہ ماسٹر کے مرتے ہوئے سبھی وہ ایمپائر سے بے کوف جانوروں کی طرح ہو جائیں گے اور پھر ان کو بہت آسانی سے مارا جا سکتا ہے ویزلی ایک بھی بار نہیں سوچتا اور بولتا ہے کہ کونلین میں اس کام میں تمہارا ساتھ دوں گا میں ماسٹر کو مارنے کے لئے تمہارے ساتھ نیچے ضرور جاؤں گا اس کے بعد کونلین اور ویزلی اپنا پلان ڈچ اور ایفرم کو بتاتے ہیں ڈچ ان کا پلان سن کر بلکل بھی خوش نہیں ہوتی وہ غصے سے بھری ہوئی ہے وہ ویزلی کو بولتی ہے کہ تمہیں کونلین کے ساتھ جانے کی کیا ضرورت ہے حالانکہ ویزلی نے تو شہر کو بچانے کے لئے قسم کھا رکھی ہے اسی لئے وہ اپنے پلان کے حساب سے چلنے والا ہے ویزلی کوشش کر رہا ہے کہ ڈچ اس کے پلان کے لئے مان جائے لیکن گرس ان کی بات چیت کو روگ دیتا ہے جب وہ بتاتا ہے کہ شہر پر ہزاروں ویمپائر سامنا کر رہے ہیں اب کچھ دیر بعد میں ویزلی اور ایفرم ایک ویمپائر کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ ایسا کر کے ماسٹر کو اپنے جانے پھسانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ویمپائر کے ذریعے ماسٹر تک غلط جانکاری پہنچائیں گے اب ڈچ کی بولنے پر ایفرم ویزلی سے بولتا ہے تم اس آتمہتیا والے مشن پر کیوں جانا چاہتے ہو تم اس مشن پر مچ جاؤ لیکن ویزلی نے تو اپنا من بنا لیا ہے وہ بولتا ہے میں اس شہر کو بچانے کے لئے کچھ بھی کروں گا میرے جانے کے بعد تم ڈچ کا دھیان رکھنا اور ساتھ ہی اپنے بیٹے زیک کو بھی دوبارہ موقع دینا اب تک ماسٹر کو پتا لگ گیا ہے کہ پرمارو بوم کو کہاں پر چھپا گیا ہے اس لئے وہ بوم کو تباہ کرنے کے لئے سب ہی تیاری کر لیتا ہے زیک بھی ماسٹر کی مدد کرنے کے لئے ایک بندو کے ساتھ بہار آتا ہے ماسٹر کے پاس جانے سے پہلے کلین سبھی کو اپنا آخری الویدہ کہتا ہے اور ویزلی بھی اپنے پیار ڈچ کو آخری بار گلے لگا لیتا ہے پھر جلدی ماسٹر زیک اور سیکڑو ویمپائرز بہار پہنچ گئے ہیں اب یہاں ان کے ٹیم بہت سارے ویمپائرز کو آسانی سے مار دیتی ہے جیسا انہوں نے پلان کیا تھا اس کے حساب سے وہ ماسٹر کو اپنے جانے بھسا لیتے ہیں اور ہمارے ہیرو ویمپائرز بھاری پڑتے ہوئے دکھ رہے ہوتے ہیں لیکن تب ہی ماسٹر کانوں کو پھارنے والی زوردار آواز نکالتا ہے سبھی کے کانوں کے برے حال ہو جاتے ہیں لیکن تب ہی ہمارا ویمپائر ہیرو کلین بیچ مان جاتا ہے اور ماسٹر کو اپنے ساتھ لیفٹ میں دھکا دیتا ہے حالانکہ اس کے دوران زیک بھی لیفٹ میں پہنچ جاتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے ڈچ اور ویزلی لیفٹ کی رسی کار دیتے ہیں اور لیفٹ زمین کے نیچے جانے لگتی ہے اور ویزلی کی کچھ کرنے سے پہلے ہی ایفرام لیفٹ میں جاتا ہے اور اکیلے ہی زمین میں آٹھ سو میٹر کی گہرائے میں چلا جاتا ہے وہ زیک کو بے ہوش دیکھتا ہے اور اس لئے پیچھے بچھے زمین کے نیچے پہنچ گیا ہے اب زیک اپنی بے ہوشی سے جاگتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ماسٹر اور کوئلین میں بھائیانا گڑائی چل رہی ہے کوئلین ماسٹر کی گلے کو پکڑ کر باہر نکال دیتا ہے حالانکہ پھر بھی ماسٹر کوئلین پر کابو پا لیتا ہے ماسٹر کوئلین کے سر پر بہت سارے حملے کرتا ہے اور بے ریمیو کی طرح اس کو مار دیتا ہے اب اس سب کے دوران ایفرم پر مانو بواں میں دھماگا کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کو روکنے کے لئے زیک ایفرم پر گولی چلاتا ہے ماسٹر بولتا ہے جلدی اپنے باپ کو مار دو لیکن اب کی بار ایسا کرنے کی جگہ زیک ماسٹر پر ہی گولی چلا دیتا ہے اور بولتا ہے میں ایسا کبھی نہیں کروں گا کیونکہ وہ ابھی بھی میرے پاپا ہے زیک سے دھوکہ کھانے کے بعد ماسٹر پلکل آگ بابورہ ہو جاتا ہے اور زیک کو یہ دبوچ لیتا ہے لیکن تب ہی زیک کو بچانے کے لئے ایفرم بیچ میں آ جاتا ہے لیکن بدقسمتی سے ماسٹر ایفرم کو ہرا دیتا ہے اور اپنے شریر سے سبھی کیڑے اور خون ایفرم کے موں میں نکال دیتا ہے اب ایفرم کا شریر ماسٹر کا نیا شریر بننے والا ہے لیکن اس سے پہلے ایفرم زیک کے ساتھ بوم کے پاس پہنچ جاتا ہے لیکن اس سے پہلے ایفرم بوم کو شروع کر پاتا اس کے شریر پر ماسٹر قبضہ کر لیتا ہے اور پھر زیک اپنے پاپا سے پوچھتا ہے پاپا کیا آپ ابھی بھی اندر ہو پھر وہ اپنے پاپا کو گلے لگا لیتا ہے اور بولتا ہے میں آپ کو بہت پیار کرتا ہوں تب ہی زیک پرمانو بوم کو شروع کر کے دھماکہ کر دیتا ہے اور دھماکے میں اپنے ساتھ ساتھ ماسٹر کو بھی ہماری شاکلے ختم کر دیتا ہے جب دھماکہ ہوتا ہے تو جو تباہی ہوتی ہے وہ زمین کے اندر تکی سیمیت رجاتی ہے جسے زمین کے اوپر کا کوئی نقصہ نہیں ہوتا سبھی صحیح سلامت ہیں اور ویزلی کو فکر ہے کہ آخرکار ایفرم نے دنیا کو بچائی لیا ہے اگلے سین میں دکھا جاتا ہے کہ اس سب کو گزرے بے پانچ سال ہو گئے ہیں دنیا پہرے جیسے سامانے ہو گئی ہے اور شہر کے اوپر سورج دوبارہ دکھنے لگا ہے بچے بھی ویمپائرز کو بہت آسانی سے مارا جا رہا ہے اور اس شہر کا واپس وکاس ہو رہا ہے اب ہمارے ہیروز کی بات کی جائے تو روما نے فیڈل ریزرب کے سونے کو اپنے پاس رکھ لیا ہے اور شہر کا سب سے امیری انسان بن گیا ہے گس لوگوں کی مدد کرتے ہوئے اپنے پیار انہ کی تلاش کرتا رہتا ہے اور ڈچ انٹرنیٹ کو واپس ٹھیک کرنے کے لئے کام کرتی ہے اور آخر میں ویزلی اپنا پرانا کام کرنے لگا ہے وہ دوبارہ چوہوں کو خند کرنے کا کام کرنے لگا ہے آخر میں ایک ہیپی اینڈنگ کے لئے ڈچ اور ویزلی ایک دوسرے سے ملنے آتے ہیں اور زور سے ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں آخر میں ویزلی کی آواز میں ایک بات بولی جاتی ہے کہ کیسے ماسٹر نے لوگوں کی پیار کی مدد سے انسانوں کو ویمپائر بنا دیا تھا لیکن آخر میں اس پیار نے ہی سبھی لوگوں کو بچایا ہے اور ان کو ان کی پیانی دنیا واپس دی ہے اور دوستوں اسی کے ساتھ یہ سریز یہاں پر ختم ہو جاتی ہے دوستوں اگر یہ سریز آپ کو اچھی لگی ہو ایکسپنیشن اچھا لگا ہو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ دھولے گا باقی ملتے ہیں ایسی مجدہ سریز کے ساتھ تب تک لے گوڈ بائی اپنا خیال رکھی اور فائنلی تینکس فور ووچنگ تینکس